سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب الیکونٹ ادب ایکسٹراز سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باغیوں کی سرگرمیاں جاری تھی دوسری طرف اپنوس کی ہمت بڑھ رہی تھی وہ باغیوں کو شکست دے کر اور حوصلہ مند ہو گیا تھا اس نے لڑائی ترگش میں محدود کر دی تھی میں نے سوچا تھا کہ ترگش ہی کی جنگ کافی ہے پھیل کر لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ فیصلہ یہاں بھی ہو سکتا ہے اسی وقت مجھے اطلاع ملی کہ اپنوس کی سپاہی اب ترگش کے چپے چپے میں پھیل گئے ہیں اور باغیوں کو قتل کر رہے ہیں بلا خیر میں نے ایک فیصلہ کیا اور باہر نکل آیا پروفیسر میرے ذہن میں صرف ایک قیال تھا کیا اس بار بھی مجھے شکست ہوگی کیا میں اپنی شکست پر لگے ہوئے شکست کے داخ کو دھو نہیں سکوں گا اور میرے ذہن میں چنگاریاں بھر گئیں میں نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی معمولی شخصیت کو دربار تک محدود رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں اب کھل کر میدان میں اترنا ہوگا پھر جب میں دربار میں جا رہا تھا تو میں نے بہت سے گھروں کو نظر آتی شوتے دیکھا جن میں آگ لگی ہوئی تھی اور پھر وہ گھر نظر آئے جو اپیٹس کے ہمیوں کے تھی اور باغیوں کی مدد کر رہے تھی اس کے علاوہ میں نے گلی کچوں میں باغیوں کی بے شمار لاشیں دیکھی اور میرا خون کھول اٹھا یہ تو ان لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا تھا انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا تھا اور اس کے بعد ممکن ہے یہ قربانی ان کے ذہن میں ہو لیکن یہ میرے لئے قابل قبول نہیں تھی بہرحال میں دربار میں پہنچ گیا یہ جنگی دربار تھا اور آج قیدیوں کے فیصلوں کے بجائے باغیوں کی سرکوبی کے مشورے ہو رہے تھے فیرونہ اب صاف بول رہا تھا لیکن اس نے اپنا لبو لہجہ بدل لیا تھا اور اس کی آواز غیر انسانی محسوس ہوتی تھی میں اس بغاوت کے سرگنہ کی تلاش میں ہوں میں چاہتا ہوں کہ باغیوں کے نمائندوں کو طلب کروں اور ان سے پوچھوں کہ ان کی خیادت کون کر رہا ہے ان کی خیادت سامنے کیوں نہیں آئی اور اگر کوئی ان کی خیادت نہیں کر رہا تو وہ کیوں جنگ کر کے اپنی زندگیاں دے رہیں اپنوس کہہ رہا تھا لیکن اگر ان کا سرگنہ سامنے آ گیا تو کیا ہوگا کسی نے سوال کیا میں اسے پوچھوں گا کہ وہ کیا چاہتا ہے اپنوس طویل جنگ برداشت نہیں کر سکتا اسے فیصلہ درکار ہے تاکہ وہ اپنے مشاغل جاری رکھ سکے اگر اس نے کہا کہ وہ حکومت چاہتا ہے تو کسی اور نے سوال کیا تو کیا اس کے لیے وہ تحت اسرہ کے قانون سے بھی باغی ہو گیا ہے کیا مطلب کیا حکومت حاصل کرنے کے یہ طریقے ہیں کیا حکومت کے حصول کے لیے تحت اسرہ میں ایک قانون رائج نہیں ہے یعنی سرداروں سے جنگ ہاں ایک آسان طریقہ اپنوس بولا ممکن ہے وہ خود کو اس کا اہل نہ پاتا ہو تو پھر حکومت اسے کس طرح مل سکتی ہے اس قانون رائج سے اور دیکھ لو میرے آدمی باغیوں کو ہلا کر رہے ہیں وہ خود ہلاک نہیں ہو سکتے اس لیے جتنے لوگ جان دینا چاہیں دے دیں میرا کیا بگڑ رہا ہے اپنوس نے کہا تو پھر کیوں نہ یہ اطلاع باغیوں کو دی جائے ضروری ہے باغیوں سے کہا جائے کہ وہ اپنی قیادت پیش کریں اور اپنی جان دینا بند کر دیں انہیں حقائق سے آگاہ کیا جائے تم ترگش کے لوگوں کو میری طرف سے اس بات کی دعوت دے دو ان سے کہہ دو اگر میری دعوت پر وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور میری باتوں پر غور نہ کریں تو ان میں سے کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا یہاں میں نے غاموشی اختیار کی پروفیسر نوبت وہیں آ رہی تھی جہاں ہمیشہ آتی تھی یعنی میں تنہا خود کو پیش کروں اور عمل کروں بہرحال تھوڑے ہی وقت میں اپنیوس کا یہ اعلان ترگش کے گلی کچھوں میں گونج اٹھا اور اس کے بعد ارغماس کے مکان میں باغیوں کے ایک نمائندہ گروہ نے مجھ سے سوال کیا یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے روائن کہ ہر بغاوت کی ایک قیادت ہوتی ہے پھر ہماری بغاوت گمنام کیوں ہے کیا میں نے اس بات سے انکار کیا ہے میں نے پوچھا تو کیا ہم قیادت میں تمہارا نام لے سکتے ہیں ہاں اور کیا تم اس کا سامنا باغیوں کے سربراہ کی حیثیت سے کروگی کیوں نہیں تب تو ٹھیک ہے اور بلا شبہ ہمارے نقصانات بہت شدید ہیں اور ہم اپنی فتح سے مایوس ہو گئے ہیں اپنیوس کے علم کے سامنے ہماری شکست قوت مفلوج ہو گئی ہے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہاں میری طرف سے تمہیں اجازت ہے میں نے جواب دیا اور نمائندہ چلا گیا نماز ارغماز اور شانیہ اور میرے ہمدردوں کے چہرے اترے ہوئے تھے میری زبردست کوششوں سے انہوں نے بڑی امیدیں وابستہ کر لی تھی لیکن اب انہیں مکمل شکست کا یقین ہو گیا تھا اپنیوس کی قوت کے سامنے ہماری ایک نہیں چل سکی تھی لیکن میں پیچھو تاب کھا رہا تھا ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا مجھے شکست تو کبھی نہیں ہوئی تھی لیکن تحت اسرا میں فیرونہ کے معاملے میں میں دوسری بار شکست سے دوچار ہو رہا تھا نماز ان لوگوں کے جانے کے بعد بولا میرا خیال ہے تم راہ فرار اختیار کر لو رائن ہمارا یہاں سے چلے جانا بہتر ہے کیوں ارمناس کی وادیوں میں جنم لینے والے برب نواز کی تقدیر اب اس کی ساتھی نہیں ہے اور ارمناس کی پہاڑیوں میں اب اس کے لیے پناہگا نہ ہوگی میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا زمین بہت وسیح ہے رائن نماز نے کہا لیکن اپنیوس کے ہاتھ بھی کافی لمبے ہیں ہم گمنامی کی زندگی اپنائیں گے اور میں نے جن لوگوں کی زندگیوں کا سعودہ کیا ہے اس کا حساب کون کرے گا میں نے کہا تم اپنی کوششوں میں مخلص تھے مگر میں اب بھی مخلص ہوں نماز صرف تم لوگ خوفزدہ ہو گئی ہو باغیوں کو شکست ہو رہی ہے اور اس کا سہرہ اپنوس کے سر ہے میں اس ایک انسان کو ضرور شکست دے سکتا ہوں ہاں اگر تم خوفزدہ ہو تو پہاڑیوں کی راہ اختیار کرو باغیوں سے کہو کہ وہ سرنگوں کی راستے منتشر ہو جائیں اور اپنی زندگیوں کی حفاظت کریں میں تمہارے ساتھ ہو رائن اگر تم کا ہوگی تو میں بھرے دربار میں اپنوس پر وار کرتی رہوں گی اس وقت تک جب تک اس کے آدمی میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیں شانیہ نے پرجوش لہجے میں کہا ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے شانیہ میں نے کہا اور پروفیسر تنہائی کے اوقات میں میں نے اس بارے میں بہت کچھ سوچا مجھے کچھ کرنا ہی تھا میں نے خود کو پرکھا پوری طرح دیکھا اور اس کے لیے میں نے ایک درخت کو آزمایا ماضی کے بدلے ہوئے کردار میں بھی میں موجود تھا کوئی یہ نہ جان سکا کہ درخت نے جڑ کس طرح چھوڑ دی اور پھر وقت مقررہ پر اپنوس ایک عظیمشان میدان میں آ گیا اس کے اعلان کا خیر مقدم کیا گیا لوگ اب اس سے خوف زدہ ہو گئی تھی اور بہت سے لوگوں نے اس کی برطری تسلیم کر لی تھی ایک نمائندہ جماعتنی جان ہتیلی پر رکھ کر خود کو باغیوں کی حیثیت سے پیش کیا تھا اور میں خادم کی حیثیت سے ساتھ تھا ہاں ارغماز کو میں نے پوشیدہ رہنے کی ہدایت کر دی تھی تب اپنوس شہانہ انداز سے میدان میں داخل ہو گیا لوگوں نے پرسکوت انداز میں اس کا استقبال کیا چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی لوگ عجیب سی نگاہوں سے اپنوس کو دیکھ رہے تھی چالا گوریلا اپنی جگہ پر پہنچ گیا اور پھر وہ بیٹ گیا دلچسپ صورتحال تھی اسے معلوم تھا کہ اس کے باغی یہاں موجود ہیں لیکن وہ پوری طرح مطمئن نظر آ رہا تھا تب اس کا مشیر افران کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا عالی مرتبت شہنشاہ اپنوس خوش ہیں کہ اہل ترگش نے اس اجتماع میں اس سے تعاون کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ بہرحال تحت سرا کے حکمران ہیں اور یہاں کی روایت کے مطابق اپنی ریایہ سے محبت کرتے ہیں کچھ لوگوں نے بغاوت کے نام سے ایک تحریک شروع کی لیکن یہ صرف ان کے مفات کی بات ہے انہوں نے سادہ لوگوں کو اس لیے بھڑکایا اور ان کی قیمتی زندگیوں کا زیان کر دیا اگر وہ مقلص تھے تو خود سامنے آتے اور اپنا مافیو زمیر بتاتے اور اپنوس سے جواب حاصل کرتے بہرحال آج شہنشاہ ان معصوم لوگوں سے خطاب کریں گے افران خاموش ہو گیا تب عجیب الخلقت شہنشاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یہاں موجود لوگوں میں بے شمار لوگ وہ ہوں گے جو میرے مخالف اور عرف عام میں بھاگی ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک وفت کی شکل میں میرے سامنے آ کر مجھ سے بات کریں ان کے خلاف کوئی انتقامی کا روای نہیں کی جائے گی لوگ پہلے سے تیار تھے چار آدمی جو معمر تھے نکل کر آگے آگئے اپنیوز غور سے انہیں دیکھ رہا تھا وہ چاروں اپنیوز کے سامنے پہنچ گئے تمہارا تعلق باغیوں سے ہے ہاں چاروں بے خوفی سے بولے کیا تم اپنے لوگوں کی نمائندگی کر سکتے ہو ہاں تب مجھے بتاؤ باغیوں کی کل تیداد کیا ہے اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا بغاوت کا مقصد تمہاری چہرہ دستیوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش جواب دینے والے بھی خوب تھے کیا میں ظالم ہوں ہاں تحت سرا کی تاریخ میں تم سے زیادہ سنگدل شہنشاہ نہیں پیدا ہوا کیا میں ظالم کرتا ہوں میں پورے تحت سرا میں سے کسی کی عزت محفوظ نہیں تمہاری عیشگاہ ہماری عزت کا جہنم بنی ہوئی ہے تم لڑکیوں کے ساتھ وہ بہیمانہ سلوک کرتے ہو جو انسان نہیں کر سکتے اور یہ اس لیے کہ تم جانور ہو لیکن میں نے ایک انسان کے پیٹ سے جنم لیا ہے اپینوس نے کہا اس کے باوجود تم انسان نہیں ہو میں تمہاری زبان بول رہا ہوں یہ صرف ایک جادو ہے کیا جانور جادو سیکھ سکتے ہیں اپیٹس نے بدنیتی سے کام لے کر تمہیں انسانی حرکات سے روشناس کرایا ہے تو اس میں میرا کیا قصور قصور تو اپیٹس کا ہے اور وہ اب مر چکا ہے ہم تمہاری بھی زندگی نہیں چاہتے میری موت کے بعد کسے حکمران بناوئے کسی بھی انسان کو جواب دیا گیا کیا یہ تحت سرا کے قانون سے بغاوت نہیں ہے گوریلا نہایت حلیمی سے سوال کر رہا تھا کیوں یہ بغاوت کیوں ہے کیا اس سے قبل حکومتیں اسی طرح بدلی ہیں اس سے قبل ایسے حالات بھی تو نہیں پیدا ہوئے اس کے باوجود حکومت بدلنے کے لیے میں ان قوانین کی پابندی چاہتا ہوں جو تحت سرا میرے آئی جائیں تو مجھے جانور کہتے ہو لیکن میرے اس طرح پیدا ہونے میں میرا قصور نہیں ہے میں ایک انسان کا ذہن لیے پیدا ہوا ہوں اور دل سے تحت سرا کے قوانین کی عزت کرتا ہوں ورنہ جانور اس طرح حکومت نہیں کر سکتے تم نے دیکھا تمہاری بغاوت ناکام رہی ہے میں نے تمہیں شکست فاش دی ہے اور اگر اس طرح جنگ کرتے رہے تو بلاخر سب مارے جاؤ گی لیکن مجھے تمہاری زندگیاں عزیز ہیں اس لیے اگر اپنے سربراہ کے خلوص کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو اسے سامنے لاؤو اپنوس نے کہا کیوں تم اسے کیوں لانا چاہتے ہو ہر بغاوت کی ایک قیادت ہوتی ہے اور بغاوت کرنے والا بغاوت کی کامیابی کے بعد ملک کا نظم و نسخ سمحالتا ہے خواہ وہ عارضی حکمران کیوں نہ ہو ایسے حالات میں اگر وہ خود کمزور ہے اور لوگوں کے بل پر حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی خودغرضی ہے ایسے خودغرض کے لیے تم کیوں جان دیتے ہو تو تم کیا چاہتے ہو سوال کیا گیا تحت اس سرہ کے قوانین کے تحت وہ مجھ سے جنگ کرے اور مجھے شکست دے کر قتل کر دی اور حکومت حاصل کر لی اتنی لوگوں کی زندگیاں چھیننے سے کیا فائدہ اپنوس نے کہا وفت کے لوگ خاموش ہو گئے وہ لا جواب ہو گئی تھی اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ در حقیقت حکومت بدلنے کا تو آسان طریقہ موجود ہے پھر بغاوت کی کیا ضرورت ہے کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی پھر گوریلے کی آواز ابری میں جانتا ہوں ان معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والا بھی اس مجھ میں موجود ہوگا لیکن کیا وہ اتنی حمد رکھتا ہے کہ وہ میرے سامنے آئے اور پروفیسر اپنی دانست میں اچانک فیرونہ نے میدان مار لیا تھا لیکن میں تو پہلے سے ہی سب کچھ سوچ چکا تھا چنانچہ میں آگے بڑھ گیا تم کون ہو اس بغاوت کا سرغنہ میں نے جواب دیا لیکن تم تو محل کے ایک ادنا قادم ہو بہت خوب تم مجھے پہچان گئے ہو میں نے مسکرا کر کہا اور گوریلے نے جلدی سے ان لوگوں کو واپس جانے کا اشارہ کر دیا جو وفت کی شکل میں آئے تھے ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں لیکن بے فکر رہو کم ظرفی سے کام نہیں لوں گا میں نے کہا تم نے پرسیفون اپنی ماں کے ساتھ جو کچھ کیا اس وقت اس کا تذکرہ نہیں کروں گا اس کا دعویٰ بھی نہیں کروں گا کہ تم دراصل فیرو نہ ہو میں نے کہا اور گوریلا پور سکون ہو گیا تمہارا نام کیا ہے رائن میں نے جواب دیا اور تم وہ قیدی ہو جو فوزان کے غیط قانے میں تھے ہاں وادی ارماناس کا برب نواز جسے تمہاری ملی کا طرفہ نے حاصل کرنا چاہا تھا اور اس کی خواہش پوری کرنے پر جسے قید کر دیا گیا تھا پھر تم نے بیس محافظوں کو قتل کیا اور سارے قیدیوں کو لے کر فرار ہو گئے ہاں میں وہی ہوں اوہ وہ لا تعداد قیدی بغاوت میں تمہارے ساتھ ہوں گے ہاں گویا تم حکومت کے پرانے مجرم ہو اور تم نے صرف اپنی زندگیاں بچانے کے لیے بغاوت کا جال پھیلا دیا ہے یہی سمجھ لو اپنوس مجھے سے بے شمار بے گناہ لوگ تمہارے ستم کا شکار ہوئے ہیں اور سب دل سے میرے ہم نفاہ ہیں میں نے کہا لیکن حکومت بدلنے کا مناسب طریقہ تمہارے علم میں بھی ہوگا تھا میں نے کہا پھر تم نے میرے محافظوں کو قتل کرنے کے بعد مجھے میدان جنگ کی دعوت کیوں نہیں دی میں لوگوں کی آوازیں تم تک پہنچانا چاہتا تھا لیکن اپنے مفات کے لیے دوسروں کی زندگی سے کھیلنا تو اچھی بات نہیں ہوتی کیا تم خود کو اس قابل نہیں پاتے اول تو میں حکومت کرنے کا خواہش من نہیں ہوں میں تو تمہاری حکومت ختم کر کے کسی مناسب آدمی کو حکومت دلوانا چاہتا تھا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تمہاری شیطانی قوتوں کا علم تھا اس لیے پہلے میں تمہاری کمر توڑنا چاہتا تھا اوہ تو تم نے میری کمر توڑ دی اپنوس نے پوچھا نہیں مجھے اعتراف ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکا تم مجھ سے جنگ کروگے ہاں یہ آخری کام ہوگا اور اس کے بعد میں تمہاری حکومت بدل دوں گا تم مجھ سے جنگ کروگے یقیناً آخری قدم میرا یہی ہے میں نے کہا تمہارے اس اقدام کے بعد مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی اور سنو تحت اسرا کے لوگوں مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں رہی اور سنو تحت اسرا کے لوگوں اس اقرار کے بعد مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں رہی لیکن بغاوت کرنے والوں کو سزا ضرور ملے گی ہاں اگر یہ مجھے قتل کر دے تو پھر سارے معاملات ختم ہو جائیں گی لیکن ترگش والوں اس سے سوال کرو کہ یہ مجھ سے جنگ کس طرح کرے گا یہ سوال تم مجھ سے کر سکتے ہو اپنوس میں نے کہا کیا تمہیں میرے علم سے ناواقفیت ہے نہیں کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ تمہارے ساتھی میرے ایک آدمی کو بھی قتل نہیں کر سکے جبکہ میرے آدمیوں نے انہیں نیستو نابوت کر دیا ہے ہاں مجھے علم ہے تو کیا تمہارے خیال میں میں دوران جنگ اپنے علم سے کام نہیں لوں گا کیوں نہیں جس کے پاس جو ہتیار ہوتا ہے وہ اسے استعمال کرتا ہے اس کے باوجود تم اس جنگ سے مطمئن ہو ہاں میں نے کہا کیا تمہارے پاس پوشیدہ علوم ہیں نہیں تب پھر ایک ہی بات سوچی جا سکتی ہے تم اس بغاوت سے مایوس ہو کر خودکشی کرنا چاہتے ہو تاہم مجھے کیا اعتراض ہے لیکن درگش والوں تم سن لو میدان جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد میں ان کی تقدیروں کا مالک ہوں گا جو میرے خلاف آواز بلند کر چکے ہیں افران بات ختم ہو گئی ہے اسے جنگ کے وقت کا تائین کر لو اور اب یہ اپینوس کی حفاظت میں رہے گا تاکہ فرار نہ ہو سکے اپینوس نے کہا بیشمر سپاہیوں نے میرے گرد گھیرہ ڈال دیا تھا سپاہیوں کا یہ حصار توڑنا میرے لئے مشکل نہیں تھا لیکن اس کی ضرورت بھی کیا تھی میں تو خود اپینوس یا فیرونہ سے آخری جنگ کرنا چاہتا تھا بلکہ یہ ایک طرح سے اچھی بات تھی اس طرح میں ارغماز اور سینکڑوں لوگوں کے فضول سوالات سے بچنا چاہتا تھا ورنہ وہ لوگ میرے کان کھا جاتے سپاہی مجھے لے کر محل پہنچ گئی مجمع میرے سامنے ہی منتشر ہو گیا تھا کوئی بھی میرے لئے کچھ نہ کر سکا بہرحال لوگ قوانین سے بغاوت نہیں کر سکتے تھی محل کے ایک اندرونی حصے میں مجھے قید کر دیا گیا اور یہ زمین دوس قید خانہ بہت پورا سرار تھا لیکن میں وہاں پرسیفون کو دیکھ کر حیران رہ گیا پرسیفون بھی ایک کمرے میں قید تھی جس پر فولادی جال لگا ہوا تھا میں اس کمرے کے سامنے تھا سپاہی چلے گئے تو میں اٹھ کر اپنے کٹہرے کے سامنے آ گیا میں نے دلچسپ نگاہوں سے پرسیفون کو دیکھا جو مجھے دیکھ رہی تھی پرسیفون میں نے اسے پکارا تمہاری سورج جانی پہچانی ہے کون ہو تم پرسیفون نے کٹہرے کے نزدیک آ کر پوچھا میرا تمہارا تو بہت گہرا رشتہ ہے پرسیفون لیکن اس کا تذکیرہ میں بعد میں کروں گا پہلے دوسری ضروری باتیں ہو جائیں کیا مطلب تم نے مجھے اس وقت دیکھا ہوگا جب میں اپیٹس کو لے کر تمہارے کمرے میں پہنچ گیا تھا جب اپی نوس تمہارے اوپر دست درازی کر رہا تھا اوہ ہاں مجھے یاد ہے تم اپی نوس کے خادم ہونا ہاں یہی سمجھو لیکن تم یہاں کیوں آ گئی میں نے اپی نوس سے بقاوت کی تھی کیا مطلب یعنی تم ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے اپی نوس کے خلاف بقاوت کی آواز بلند کی تھی ہاں اور اپیٹس کو بھی اسی جذبے کے تحت لائے ہوگی بلکل ٹھیک لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا نتیجہ نکلا ہے پرسیفون وہ کیا اپیٹس کو ہلاک کر دیا گیا ہے ہلاک کر دیا گیا نہیں نہیں میرے باپ کو میرے باپ کو کس نے ہلا کیا پرسیفون رونے لگی اپی نوس نے اس نے اپیٹس کی دونوں ٹائنگیں درمیان سے تیر دی تھی آہ میرا باپ اپنے ہاتھوں موت کا شکار ہو گیا وہ روتے ہوئے بولی اپنے ہاتھوں نہیں پرسیفون تمہارے ہاتھوں اتفاق سے تم یہاں اس طرح مل گئیں مجھے تو تم سے بہت سی باتیں کرنی تھی آہ میرا باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے اب تو میں بالکل بے سہرہ رہ گئی ہوں اپیٹس کی کوششیں اس کے اور میرے لیے کس قدر علمناک ثابت ہوئیں کاش اپیٹس اس وقت اس جانور کو ہلا کر دیتا جب وہ پیدا ہوا تھا تم نے اپنی دانست میں چالا کی کی تھی پرسیفون لیکن حالات خود تمہارے ساتھ فارب کر گئے لیکن یہ تو بتاؤ اس نے تمہیں یہاں کیوں قید کر دیا ہے میں نے پوچھا مجھے نہیں معلوم بس ایک دن اس نے مجھے یہاں لاکر قید کر دیا اور مجھے اس کی وجہ بھی نہیں بتائی لیکن تم نے حالات کے فارب کی کیا بات کی تھی میں نے تو ایک بات اور کہی تھی پرسیفون وہ کیا یہی کہ میں تمہارا پرانا شناسہ ہوں ہاں تم نے کہا تھا تو اب تم پوچھو کہ یہ شناسہ ہی کیسی ہے ہاں بتا دو دیوتاؤں کے لیے بتا دو میں بہت غمزدہ ہوں میں بہت پریشان ہوں میرے اوپر احسان کرو پرسیفون نے کہا تمہارا ذہن اس لیے بھی کچوکتا ہوگا پرسیفون کہ تمہاری عزت تمہارے بیٹے کے ہاتھوں کھلونا بن کر رہے گئی آہ نہ پوچھو میں کس قدر نفرت کرتی ہوں اس سے اس تصور سے کہ وہ تمہارا بیٹا ہے ہاں کیا یہ تصور کم عزیتناک ہے وہ جانور اپنی ماں کی بھی عزت نہیں کرتا تو پرسیفون مطمئن ہو جاؤ وہ تمہارا بیٹا نہیں بلکہ تمہارا پرانا عاشق ہے اور تمہیں تمہارے ان گناہوں کی سزا مل رہی ہے جو تم نے ہیکی کے ساتھ فریب کر کے کیے تھے ہیکی میرا محبوب تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو اور تمہیں یہ بات کیسے معلوم کہ وہ میرا بیٹا نہیں اور میرا پرانا عاشق کون ہے فیرونا یہ تمہاری آخری بات کا جواب ہے فیرونا پرسیفون کا مو حیرت سے کھل گیا ہاں مجھے یقین ہے کہ یہ نام تم نہیں بھولی ہوگی نہیں لیکن وہ تو مر گیا تھا ہاں پرسیفون لیکن تمہیں یہ جان کر خوشی بھی ہوگی کہ اس نے اپنی زندگی تمہارے لیے قربان کر دی تھی لیکن اپنے علم کے سہارے تاکہ دوبارہ جنم لے سکے اوہ تو وہ جادوگر لیکن وہ تو میرے بطن سے پیدا ہوا تھا تمہارے بطن سے پیدا ہونے والا دوسرا تھا جسے اس وقت غائب کر دیا گیا تھا اور خود ایک جانور کے روح میں تمہارے پہلوں میں آ لیٹا اور پھر تم نے اور تمہارے باپ نے اس کی پرورش کی اور اس کا نتیجہ پایا میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا وہ میرا بیٹا نہیں ہے پھر میری اولاد میری اولاد کہاں ہے پرسیفون نے پوچھا اس کی قید میں میں نے کہا تم مجھے کتنے غموں سے روشنہ سکراؤگی دیوتاؤں کے لیے مجھے یہ تو بتا دو کہ تم کون ہو اور یہ ساری باتیں تم کیسے جانتے ہو یقین کروگی پرسیفون کہ میں کون ہوں ہاں مجھے بتاؤ میں ہیکی ہوں میں نے کہا اور پرسیفون کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا دیر تک وہ سر پکڑے کھڑی رہی پھر بولی لیکن یہ کیسے ممکن ہے اسی طرح جیسے فیرونہ کا وجود ہے میں نے کہا تو تم ہیکی ہو ہاں میرے شوہر میرے محبوب تم یہی کہتی تھی لیکن وہ بھی جس سے تم نے بے وفائی کی اور جسے اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل کرایا تم نے یہ دوسری بات ہے کہ تم خود سازش کا شکار ہو گئی کیا تم اس بات کا ثبوت ہوگی کہ تم ہیکی ہو کیوں نہیں تو بتاؤ ہماری پہلے ملاقات کہاں ہوئی تھی اس دریا کے کنارے جہاں تم اپنی سہلیوں کے ساتھ موجود تھی اور جہاں میں نے تمہیں ایک چمکدار پتھر پیش کیا تھا یہی نہیں پرسیفون میں تمہارے بدن کے سارے نشانات بھی تمہیں بتا سکتا ہوں اور وہ گفتگو بھی جو میرے اور تمہارے درمیان ہوئی پھر تم نے اولاد کی تمامی مجھ سے بغاوت کر دی اور کوزال کے بھیس میں فیرونا کا شکار ہو گئی آہ تم سچ کہتے ہوئے کی میرے محبوب تم نے سچی کہا ہاں مجھے میرے بیوفائی کا صلاح ملا ہے آہ تمہاری صورت کس طرح بدل گئی جس طرح فیرونا نے گوریلے کا روپ اختیار کیا ہے میں نے کہا اور پھر میں نے پرسیفون کو پوری داستان سنائی جو اس کے لیے ناقابل یقین تھی لیکن جس کا ایک ایک لفظ درست تھا وہ روتی رہی مجھ سے معافی مانگتی رہی لیکن اب تو کھیل ہی دوسرا تھا وہ خاموش ہو گئی میں نے بھی اسی انداز میں رہنا مناسب سمجھا وقت گزرنے لگا میں جانتا تھا کہ فیرونا نے پرسیفون کو صرف اس لیے قید کیا تھا کہ اس کی اصلیت نہ کھل جائے لیکن میں خود بھی اس کے بارے میں کسی کو بتانا بے سوچ سمجھتا تھا ظاہر ہے جو کچھ بھی میں کہتا اسے ثابت نہیں کر سکتا تھا بلاخر وہ وقت آ گیا جب مجھے فیرونا سے جنگ کرنا تھی اور میں اس جنگ کے لیے تیار تھا میں نے اپنی تمام تر قوتوں کو آواز دی اور خود کو کسی طور کمزور نہیں پایا تھا میدان جنگ میں گوریلا بڑی شان سے آیا اور بلا شبہ وہ ایک خطرناک جنگ جو معلوم ہوتا تھا تب مجھے بھی میدان میں اس کے سامنے لے جایا گیا اور گوریلا نے کہا ترگش کے لوگوں میں نے تحت اسرہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ اگر اس شخص نے مجھے شکست دے دی تو میں حکومت اس کے حوالے کر دوں گا لیکن میں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ اپنی لازوال علم کو بھی استعمال کروں گا اور میرے معاون میرے مدد کریں گے معاون کون ہوگا کسی نے سوال کیا اور گوریلا نے اشارہ کیا دس آدمی باہر نکل آئی وہ ایک ساتھ قدم ملا کر چل رہے تھی یہ میرے معاون ہیں تو کیا یہ تمہارے ساتھ مل کر جنگ کریں گے نہیں یہ میرے علم کا حصول ہوں گے اور اس کا اندازہ تمہیں ہو جائے گا یہ میرے لئے قربانی دیں گے اس نے کہا اور پھر ان سے بولا کیا تم تیار ہو ہم خلوص دل سے تیار ہیں ان سب نے بیک زبان جواب دیا اور گوریلا خوش نظر آنے لگا تب اس نے کہا اسے اس کی پسند کا ہتھیار دے دو اور پروفیسر مجھے ہتھیاروں کے پاس لے جایا گیا بھلا تیشے کے علاوہ مجھے کون سا ہتھیار پسند آ سکتا تھا میں نے ایک بھاری کھانڈا اٹھا لیا اور اسے ہلاتا ہوا میدان میں آ گیا اپینوس نے اس کے برقس ایک تلوار پسند کی تھی اور ہم دونوں مقابل آ گئے اپینوس پہلے سے کہیں زیادہ مشتاق لڑا کا نظر آ رہا تھا اس نے ماہرانہ انداز میں تلوار چلائی اور میں نے اس کے دو وار خالی کر دیئے اس پر کھانڈے کا بھرپور وار کیا اپینوس نے اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کھانڈے کے وار کو تلوار پر روکا لیکن بری طرح زمین پر گرا اور اس کی تلوار درمیان سے ٹوٹ گئی ٹوٹی ہوئی تلوار اس نے میرے اوپر پھینک ماری اور وہ میرے بدن سے ٹکرائی لیکن ظاہر ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اس دوران اس نے پھرتی سے دوسری تلوار حاصل کر لی اور مجھے موقع نہیں دیا لیکن اب اس نے میرا کوئی وار تلوار سے روکنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اچھل اچھل کر میرے وار خالی دینے لگا اس دوران اس نے میرے اوپر بھی کئی وار کیے تھی اس کی تلوار میرے بدن سے ٹکرائی لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا میں بہت خوش تھا میری اصلیت کام کر رہی تھی اور اس بار میں ماضی میں خود کو داخل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا راین اپینوس نے مجھے پکارا کیا تم بھی کوئی خصوصی قوت رکھتے ہو ہاں میں تجھے قتل کر دوں گا میں نے کہا یہ تو ناممکن ہے لیکن میں تمہاری قوت پر حیران ہوں سنبھالو میں نے ایک بار پھر ایک خاص ترکیب سے کھانڈے کا وار کیا اور اپینوس اس کی زد میں آ گیا اس کے بدن کے دو ٹکڑے ہو گئے اور یہ دونوں ٹکڑے زمین پر اچھلنے لگی لیکن کنارے پر کھڑے ان دس آدمیوں میں سے ایک زمین پر لیٹ گیا اور پھر اس کا جسم ایک مخصوص شکل اختیار کرنے لگا اور وہ ایک خطرنا گوریلا ہی تھا ہاں وہ اپینوس ہی تھا جو اس آدمی کے بدن میں داخل ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اپینوس دوبارہ تلوار لے کر میرے مقابلے پر آ کھڑا ہوا مردہ اپینوس کے ٹکڑے زمین پر پڑے ہوئے تھی لیکن اپینوس میرے سامنے کھڑا تلوار ہلا رہا تھا لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا لیکن مجھے پہلے سے زیادہ سخت مقابلہ کرنا پڑا ایک بار پھر میں نے اسے قتل کر دیا لیکن جو ہی وہ زمین پر گرا ایک دوسرا آدمی زمین پر لیٹ گیا اور چند ساعت کے بعد اپینوس بن کر اٹھ کھڑا ہوا یہ صورتحال بہت خوفناک تھی چھے بار میں نے اسے قتل کیا لیکن وہ ذرا سی دیر میں اٹھ کھڑا ہوتا تھا اور پھر جھلا کر میں ان لوگوں پر دوڑ پڑا جو اس کے لئے قربانیاں دے رہے تھے میں نے آن کی آن میں ان چاروں کو ڈھیر کر دیا لیکن دوسرے لمحے اپینوس زمین پر لیٹ گیا اور اس کا بدن منتشر ہو گیا فضا میں بھورے ذرات اڑ رہے تھے اور پھر یہ تمام ذرات اپینوس کی شکل اختیار کر گئی اب زمین میں گوریلے کی پوری فوج موجود تھی ان سب کے ہاتھوں میں تلواریں تھی اور وہ چاروں طرف سے میرے اوپر حملہ آور تھے جو گوریلہ قتل ہوتا اس کے بدن کے ذرات فضا میں منتشر ہوتے اور اس کی جگہ کئی گوریلے اٹھ کھڑے ہوتے اس طرح تو ان کا خاتمہ ناممکن تھا اب تو یہ تمیز کرنا مشکل ہو گیا کہ اصل اپینوس کونسا ہے لوگ دمبخود رہ گئے تھے کسی کی آواز نہیں نکل رہی تھی اتنا وقت گزر گیا کہ لوگ بھی تھک گئے تب وہ بیچائیں نظر آنے لگا اور میں نے پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا تب گوریلے ایک لائن سے کھڑے ہو گئی اور اپینوس آگے بڑھ آیا اگر تو پوری زندگی جنگ کرتا رہے روہن تب بھی کامیاب نہیں ہو سکتا لیکن تم اسے جنگ نہیں کہہ سکتے اپینوس یہ تو صرف جادو ہے کیا شاہنشاہ کو اپنے علم سے کام لینے کی اجازت نہیں ہوتی اپینوس نے سوال کیا اور لوگوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا دوسری طرف میں بھی سوچ رہا تھا کہ واقعی اپینوس کو اس طرح قتل کرنا ممکن نہیں ہے کچھ اور سوچنا پڑے گا کیا تو شکست تسلیم کرتا ہے روہن ہاں لیکن اس شکل میں کہ تو مجھے قتل کر دی تیرا علم مجھے تسلیم ہے یہ صرف تیرے بدن کی قوت نہیں ہے تو پھر تو مجھے شکست خوردہ کیسے کہہ سکتا ہے میں نے پوچھا میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اپنے علم کو بڑھا اور جب تو خود اس قابل پائے کہ مجھے قتل کر سکے تو پھر میدان میں آ جانا لیکن اس دوران تجھے میری قید میں ہی رہنا ہوگا اپینوس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے میں نے جواب دیا اور پروفیسر کوئی بیچارہ کچھ بولتا بھی تو کیا کسی کے پاس کچھ کہنے کے لیے الفاظ بھی تو نہیں تھے سپاہیوں نے ایک بار پھر میرے گرد گھیرا ڈال دیا تھا اور میں نے ان سے کوئی تارز نہیں کیا میں خود بھی وقت چاہتا تھا لیکن اس بار مجھے جس قید خانے میں ڈالا گیا تھا وہ دوسرا تھا لیکن یہاں میرے علاوہ اور کوئی قیدی نہیں تھا ہاں کھانے کے وقت مجھے جو شخص کھانا دینے آتا اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا یہ وہ شخص اے بلاس تھا جسے اپینوس نے پرسیفون کا اصل بیٹا بتایا تھا اس وقت تو میں نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا لیکن کھانے کے بعد میں بہت دیر تک کچھ سوستا رہا وقت گزرتا رہا یہی نوجوان مجھے کھانا دینے آتا تھا اور میں نے اسے کچھ نمائی خصوصیات کا حامل پایا تھا تب ایک دن میں نے اسے آواز دی اے بلاس اور وہ چونکر رکیا تم میرا نام کس طرح جان گئے کہ تم صرف پتھر کے ایک بوتھ ہو نہیں تم جانتے ہو تم کون ہو اے بلاس ہی ہوں تمہاری حیثیت کیا ہے فیرونا کا خادم ہوں آہ تو کیا تو اپنی اصل حیثیت سے ناواقف ہے میری اپنی اصل حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں اس کا خادم ہوں اس نے کہا تم ایک بے حس انسان ہو جس نے اس شخص کی غلامی قبول کر لی ہے جو تمہاری ماں کو بے عزت کر رہا ہے اور جس نے تمہارے نانا اپیٹس کو قتل کر دیا ہے کیا بک رہے ہو میری کوئی ماں نہیں ہے تو پھر تم پیدا کس طرح ہوئے میں نہیں جانتا میں بتاتا ہوں اگر غور سے سنو تو میں نے کہا اس نے دلچسپی ظاہر کی تو میں نے اسے پوری کہانی سنائی اے بلاس کا چہرہ بے تاثر تھا آخر میں وہ مسکرا کر بولا تمہارا کیا مطلب ہے میں بے وقوف ہوں اور تمہاری یہ کہانی مجھے متاثر کرے گی ٹھیک ہے جو بے حص ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں سوستے حالانکہ تمہاری ماں قید قانے میں تمہاری منتظر ہے کون سی قید قانے میں اس محل کے اندر ہے وہ قید قانہ تم بکواس کر رہے ہو اے بلاس کے چہرے پر پریشانی جھلکنے لگی تمہارے پاس کوئی ذریعہ ہے کہ تم حقیقت سمجھ سکو میرے بارے میں جان لو رائن کہ میں فیرونہ کا دستے راست ہوں اس کا علم میرے بغیر نامکمل ہے اور اس کے معاملات کی نگرانی میں کرتا ہوں میرے پاس جو علم ہے اس سے جھوٹ اور سچ کی پرک ہوتی ہے اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہاری بینائی چھین لوں گا وہ غسلے انداز میں واپس چلا گیا لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ وہ واپس آ گیا اس کا چہرہ دھوان معلوم ہو رہا تھا تب وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا کیا تم میری بینائی چھین لے آئے ہو میں نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں وہ سرسراتی آواز میں بولا تو کیا تمہیں میری بات کا یقین آ گیا ہاں تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں تم نے جو کہا سچ کہا آہ تم میرے محسن ہو میں فیرونہ کا خادم ہوں لیکن اس نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے تم اس سے انتقام نہ لوگی میں نے پوچھا ایسا انتقام لوگا کہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گا بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں کیا آزادی چاہتے ہو نہیں تمہارے ساتھ مل کر اس کے خلاف کام کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے پہلے میری ماں سے ملا دو اب تو میرا سینہ بھی پھٹ رہا ہے کیا تم مجھے یہاں سے نکال کر ان قید خانوں میں لے جا سکتے ہو میں نے پوچھا میں ہر وہ کام کر سکتا ہوں جو تم سوچ سکتے ہو فیرونہ نے میرے ذہن سے سوچ کا وہ خانہ بند کر دیا تھا جس سے میں اپنے بارے میں سوچتا لیکن اس کے لیے کسی بتانے والے کی ضرورت تھی وہ خانہ کھل گیا ہے تب مجھے ان قید خانوں میں لے چلو میں نے کہا اور ایبلاس نے قید خانے کا دروازہ کھول دیا اور پھر راستے تاریکیوں میں گم ہو گئی ایبلاس میرا ہاتھ پکڑ کر چل رہا تھا پھر جب روشنی پھائلی تو میں اس قید خانے کے سامنے تھا جہاں پرسیفون قید تھی یہ یہ میری ماں ہے آہ میں نے تو اسے دیکھا ہے میں نے تو اسے متعدد بار دیکھا ہے دروازہ کھولو میں نے ایبلاس سے کہا اور اس نے لرستے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا پرسیفون تاجب سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی اور جب میں نے ماں بیٹے کو ملوایا تو پروفیسر وہی جذباتی مناظر دیکھنے میں آئی تھی جو ممکن تھے لیکن بدنصیب پرسیفون مجھے اس کا باپ نہیں کہہ سکتی تھی ایبلاس بالکل بدل گیا تھا اس نے اسے وقت اپنی ماں کو قید خانے سے نکال لے جانے کا فیصلہ کیا لیکن میں نے مدافیت کی آہ کاش میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر سکتا لیکن اگر میں نے ایسا کیا تو تو مجھے خود بھی فنا ہونا پڑے گا اسے میں قتل کروں گا میں نے کہا تم؟ ایبلاس چونگ پڑا اور پھر وہ خوش ہو گیا ہاں تم اسے قتل کر سکتے ہو میں تمہیں اس کی ترقیب بتاؤں گا تب میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ماں کا انتقام لینے کے لیے میں اسے ہر قیمت پر قتل کر دوں گا لیکن تمہیں میرے کچھ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا کیسی ہدایات؟ پرسیفون کو ابھی یہاں رہنے دو اوہ کیوں؟ ہمیں اس کی موت کے انتظامات مکمل کرنے ہوں گے اس کے بعد ہم اس پر یہ ظاہر ہونے دیں گے کہ ہم اس پر قابو پا چکے ہیں تو کیا تم بھی واپس قید قانے میں چلے جاؤگی؟ ہاں یہ ضروری ہے اسے شبہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ باعلم ہے اور وہ اپنے علم سے ہماری کوششوں کو ناکام بنا سکتا ہے اے بلاس کچھ سوچنے لگا پھر اس نے کہا ہر چند کے اب میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ماں کو یہاں نہیں چھوڑنا چاہتا لیکن مسلحت اگر یہی ہے تو میں تیار ہوں ہاں یہ بہت ضروری ہے میں نے کہا اے بلاس وہ ہمارا ہمدرد ہے اس کی بات مانو اور اس سے تعاون کرو پرسیفون نے اے بلاس سے کہا اور اے بلاس نے گردن جھکا دی پھر وہ پرسیفون کو تسلیان دے کر میرے ساتھ واپس چل پڑا تم نے دھوڑی دیر قبل ایک بات کہی تھی تم نے کہا تھا کہ تم مجھے اس کو قتل کرنے کی ترقیب بتا سکتے ہو میں نے پوچھا ہاں کسی ہتھیار سے اسے قتل کرنا کافی مشکل ہے کیونکہ اس نے جسموں کی تبدیلی کا عمل سیکھ لیا ہے اس کے ساتھ بے شمار جانباز موجود ہیں جو اسے ہزاروں بدن پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ اجسام بدلنے میں برقرفتار ہے لیکن آگ اس کے لیے موت ہے وہ آگ سے ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے اوہ کیا وہ آگ کے نزدیک نہیں جاتا میں نے پوچھا نہیں وہ آگ سے کامتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آگ اس کے سارے علوموں فنون چھین لیتی ہے چنانچہ اگر کسی طرح اسے نظر آتش کر دیا جائے تو پھر اس کی زندگی بحال نہیں ہو سکتی اے بلاس نے کہا یہ بات میرے لیے کافی دلچسپ تھی اور اگر اے بلاس کا کہنا درست تھا تو میں فیرونا کی موت کا راز پا چکا تھا اور اب باقی میرے سوچنے کا کام تھا اے بلاس نے مجھے پھر میرے قیدقانے میں بند کر دیا اور بولا میرے لیے اور کوئی ہدایت ہے ہاں اے بلاس تمہیں میرا ایک اور کام کرنا ہوگا بولو کیا کام ہے ارغماز کے مکان پر جاؤ وہاں ایک شخص نوماز ہے اسے میرا ایک پیغام پہنچا دو کیا پیغام ہے ایک ایسے علاؤ کی تیاری جس میں جہنم سلگ رہا ہو اس سے کہو کسی مناسب جگہ جو ترگش سے زیادہ دور نہ ہو وہ جلد از جلد ایسا علاؤ تیار کرا دی اس سے کہنا کہ یہ روائن کی فرمائش ہے بہتر ہے میں تمہارا یہ پیغام پہنچا دوں گا اے بلاس نے کہا اور پھر ضروری ہدایت لے کر وہ چلا گیا لیکن اب میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ کس طرح فیرونا یا اپینوس کو اس علاؤ تک لے جایا جائے کسی طرح اسے اس پوشیدہ جہنم میں پہنچایا جائے وہ چالاک ہے کہیں سمجھ نہ پائے بہت سوچ بیچار کے بعد بھی کوئی مناسب ترکیب سمجھ میں نہیں آئی تھی تب میں نے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا تھوڑے وقفے کے بعد اے بلاس میرے پاس آیا اس نے مجھے اطلاع دی کہ اس کا پیغام نماز کو دے دیا جائے اور نماز نے وعدہ کیا کہ میری مرضی کے مطابق بندوبست کیا جائے گا لیکن میں مطمئن نہ ہو سکا اور پھر خود میں نے نماز سے ملاقات کا تہیہ کر لیا اور ایک مناسب وقت میں اپنی قید خانے سے نکل آیا تھا اپینوس کے بارے میں علم ہوا تھا کہ وہ اپنی رہائش گاہ میں ہے اور یہ واقعی فرصت کا وقت تھا نماز اور ارغماز کے اہل خاندان سرنگوں میں ملے مجھے دیکھ کر شجدر رہ گئے تھی تم آزاد ہو گئے ہوروہین تم آزاد ہو گئے نماز خوشی سے بھرپور لہجے میں بولا نہیں میرا پیغام مل گیا تھا ہاں لیکن تم سرنگوں میں کیوں ہوں اوہ باہر کی دنیا کو اپینوس نے جہنم بنا کر رکھ دیا ہے وہ باغیوں سے انتقام لے رہا ہی اور آدھا ترگش خالی ہو چکا ہی لوگ خوف سے بھاگ رہے ہی صرف وہ لوگ موجود ہیں جو اس کے وفادار ہیں بڑی تباہی پھیل گئی ہی روہین بغاوت پورے طور سے ناکام رہی ہے ہم میں نے بھاری لہجے میں کہا تم میرا کام کب تک کر رہے ہو بہت جلد لیکن اس کی کیا ضرورت ہے اس بارے میں میں بعد میں بتاؤں گا پہلے جگہ کا انتخاب کروں اب تم آگئے ہو تو جگہ کا انتخاب بھی تم خود ہی کر دو نوماس نے کہا لیکن میں اس کی وجہ جاننے کا خواہش مند ہوں میرے ساتھ آؤ نوماس میں نے کہا اور پھر ہم لوگ باہر نکل آئی ایبلاز بھی ہمارے ساتھ تھا اور اس کے بعد ہم پہاڑوں میں آوارہ گردی کرتے رہی میرا ذہن تیزی سے فیصلہ کر رہا تھا اور کافی غور و خوص کے بعد بلاخر میں نے ایک اندہ ترکیب سوچھی لی اس ترکیب پر میں خود خوشی سے اچھل پڑا لیکن میں نے کسی اور پر اس خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا بلاخر میں نے اپنے نئے منصوبے کے تحت ایک جگہ کا انتخاب کر لیا اور بہت اندہ جگہ تھی پروفیسر ایک وسیع جگہ جس کے ایک کنارے پر ایک خوفنا گڑھا موجود تھا اور میں نے اس گڑھے کو علاؤ بنانے کا فیصلہ کر لیا اور نوماس پر اس کا اظہار کر دیا ٹھیک ہے رائن لیکن کچھ تو معلوم ہو تم کیا کرنا چاہتے ہو آخری کھیل ہے نوماس اس بار مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں بس مجھ سے تعاون کروں ہم خلوص دل سے تیار ہیں ارغماز نے جواب دیا تب مجھے اجازت دو میں واپس جا رہا ہوں کہاں نوماس نے تاجب سے پوچھا اپینوس کی قید میں میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور وہ لوگ تاجب سے میری شکل دیکھنی لگی جیسے کہ مجھے صحیح دماغ نہ سمجھ رہے ہوں کیا مطلب تم دوبارہ اس کی قید میں جا رہے ہو ہاں بطور قرض آیا ہوں اور اگر واپس نہ گیا تو کچھ دوسرے الجھن کا شکار ہو جائیں گی لیکن قید سے نکلنے کے بعد قید خانے میں واپس جانا کہاں کی دانشمندی ہے اس نے پوچھا وہ تو ٹھیک ہے لیکن میرے دوستوں میرا جانا ضروری ہے میں نے کہا اور پھر مزید انہیں کچھ پتائے بغیر واپس قید خانے کی جانب چل پڑا میں اے بلاس کے اوپر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا تھا جس سے وہ الجھنوں کا شکار ہو جائیں اور یہی بہتر بھی تھا کیونکہ اپینوس کو اگر کسی سے خطرہ ہو سکتا تھا تو وہ صرف اے بلاس تھا اے بلاس اس کا رازدار اور اس کی حقیقت سے واقف تھا چنانچہ اسے اگر شباہ ہو جاتا کہ اے بلاس کسی طور مجھ سے مل گیا ہے تو پھر وہ اپنے بچاؤ کے لیے ایسے انتظامات کرتا جس سے میرا اس پر قابو پانا نہایت مشکل ہو جاتا چنانچہ مجھے ہوشیار رہنا تھا ہاں مجھے انتظار تھا اس رات کا جب الاؤ تیار ہو جائے میری مرضی کے مطابق اور اے بلاس مجھے اطلاع دی جس کے لیے میں نے اسے ہدایت کر دی تھی اور مجھے یقین تھا کہ الاؤ تیار ہوتے ہی اے بلاس مجھے اطلاع ضرور دے گا سو پروفیسر اس وقت باہر نکلنے کے لیے اے بلاس کے علم کی ضرورت نہیں تھی چنانچہ میں نے خید کانے کے دروازے کو اپنی مٹھیوں میں جکڑا اور پھر اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہوئے باہر نکل آیا میں نے دروازہ ایک دیوار سے لگا دیا اور برق رفتاری سے پہاڑیوں کا سفر کرنے لگا میری مطلوبہ جگہ باغیوں کے خیمے لگے ہوئے تھی وسی پہاڑی علاقے میں نوماس ارغماز اور دوسرے باغی کھڑے تھی اور نیچے اپنوس کی فوج اپنوس تیار ہو کر آیا تھا تب میں اپنے ساتھیوں میں پہنچ گیا آہ روین تو تو آزاد ہے وہ دیکھ اپنوس آ رہا ہی اور میں اپنوس کی طرف دیکھنے لگا وہ بڑی شان سے آ رہا تھا میں ایک ایسی جگہ چھپ گیا جہاں سے وہ مجھے دیکھنا سکے میں تمہاری دعوت پر آ گیا ہوں لیکن اس کے بعد میں تمہیں کوئی محلت نہ دوں گا بتاؤ کیا چاہتے ہو یہاں تو کچھ نئی شکلیں نظر آ رہی ہیں تم میں سے کون مجھ سے بات کرے گا اپنوس نے قریب آ کر پوچھا ہمارا سربراہ نوماس نے جواب دیا بہت خوب تو کیا تم نے کسی نئے سربراہ کا انتخاب کر لیا ہے اس نے کہا اور اسی وقت میں چٹان کے اقب سے نکل آیا نہیں اپنوس تیرے استقبال کے لیے میں موجود ہوں میں نے کہا اور اپنوس متاجبانہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا تو کس طرح آزاد ہو گیا میں قید کب تھا تیرے قید خانے مجھے روکنے کی جورت نہیں کر سکتی مجھے تو تجھ سے آخری جنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا تھا بہت خوب تو تو اب بھی دماغ میں جنگ کا سودہ رکھتا ہے لیکن اس کا نتیجہ آج بھی لاکھوں افراد میرے ساتھ ہیں تو مجھے قتل نہیں کر سکے گا آج میں تجھے قتل کر دوں گا اپنوس میں نے کہا اور اپنا کھانڈا نکال لیا اپنوس کو بادل ناکواستہ جنگ کے لیے تیار ہونا ہی پڑا تھا اس نے اپنی تلوار کھینچ لی اور اس کے بے شمار فوجی باغیوں کے سروں پر پہنچ گئے اپنوس تمسخورانہ انداز میں تلوار چلا رہا تھا اور پھر اس نے اپنی ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا باغیوں کا سربراہ کوئی نیا جال لے کر آیا ہے لیکن اس کے کہنے کے مطابق یہ اس کی زندگی کی آخری جنگ ہے چنانچہ میرے دوستوں اگر یہ کامیاب ہو جائے تو اس کی اطاعت کرنا اور مر جائے تو اس کے لیے ضرور رونا سمجھی یہ تمہارے شہنشاہ کا حکم ہے چلو اس نے ہی قارتامیز انداز میں مجھے دعوت دی اور میں نے کھانڈا سامنے کر لیا پھر ہم دونوں کے درمیان جنگ ہونے لگی نماز ارغماز اور دوسرے لوگ مجھے دیکھ رہے تھی آج انہوں نے صاف محسوس کر لیا تھا کہ میرے جنگ کرنے کے انداز میں وہ تیزی نہیں ہے جو پہلے تھی اپنوس نے یہ بات محسوس کی اور بھرپور حملے کرنے لگا لیکن شاید ہی کسی نے محسوس کیا ہو کہ میں غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹ رہا تھا گویا علاؤ کی جانب یہاں تک کہ میں کنارے پر پہنچ گیا اپنوس کو آگ کی تپش محسوس ہوئی اور وہ بوکھلا سا گیا بس یہی لمحہ تھا میں نے اقاب کی طرح جھپٹ کر اسے بازووں میں دبوچ لیا اور دوسرے لمحے میں نے آگ کے علاؤں میں چھلنگ لگا دی خوفنا گوریلا میری گرفت سے نکل نہیں سکا تھا ہم دونوں دہکتے ہوئے علاؤں میں جاگی رہی تھی میری گرفت اب بھی مضبوط تھی اور فیرونا کی بھیانک چیخی پہاڑیوں کو ہلا رہی تھی اس کے پورے بدن نے آگ پکڑ لی تھی اور اس کے رنگ بدل رہی تھی اب وہ گوریلے کے بجائے انسان بن گیا تھا اس کی شکل اتنی خوفناک ہو گئی تھی کہ کسی نے ایسی بھیانک شکل نہ دیکھی ہوگی لیکن میری دوست آگ میرے ساتھ تعاون کر رہی تھی میرے بدن کو دھیمی دھیمی حرارت مل رہی تھی اور میری گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی جبکہ میرا دوست راہ کا ٹھیر بن گیا تھا اور پھر رفتہ رفتہ جہنم سرد ہوتا چلا گیا شولے مدھم پڑھنے لگی اور اب چاروں طرف خاموش پہاڑیوں کے سیوہ کچھ نہیں تھا ہاں تھوڑی دور میرا ساتھی سالانوس کھڑا پلکن جھپکا رہا تھا اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھی پھر وہ آہستہ آہستہ میرے نزدیک پہنچ گیا اور میرے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولا اپینوس کی حکومت ختم ہو گئی اور اب تحت سرہ میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں گویا ہم اس ماحول سے نکل آئی میں نے پوچھا ہاں یوں لگتا ہے جیسے ماضی کی لہروں نے اس بار ہمیں زبردستی اٹھا کر ماضی سے باہر پھینک دیا ہے یہ کون سی جگہ ہے وہی علاقہ جہاں یہ دلچسپ کھیل ہوا تھا لیکن یہ زمانہ حال ہے مجھے مبارک بات نہیں دوگے سالانوس اس بار ماضی میں میں نے اپنا ایک نیا کردار تخلیخ کیا گویا میں نے ماضی میں ایک ایسے کردار کو ٹھونسا جس کا کوئی وجود نہیں تھا کیا مطلب سالانوس نے تاجب سے پوچھا نماز کی حیثیت سے تم حقیقت حال سے واقف ہو ہاں تو پھر کیا میں نے ماضی میں ایک نئی کہانی تخلیخ نہیں کی کیا یہ سارے واقعات ماضی میں داخل نہیں کیے گئے یہ کیسے ممکن ہے کیا تمہارا خیال ہے کہ جو کہانی تم نے دیکھی وہ ماضی میں تحریف تھی سالانوس نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے میں نے سالانوس کو گھردے ہوئے کہا میرے ساتھ آؤ آؤ تھوڑا سا سفر کریں سالانوس نے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا خاصا طویل سفر تھا یہ تب ہم ایک حسین وادی میں پہنچ گئی ایک پہاڑی کے دامان میں ایک بڑا مجسمہ نظر آ رہا تھا یہ وادی ارمناس ہے اور یہ برپ نواز روائن کا مجسمہ اس مجسمے کی ابا پر پندہ تحریر پڑھو گو الفاظ ٹوٹ گئے ہیں لیکن تحریر واضح ہے اور میں اس تحریف پر جھگ گیا لکھا تھا ارمناس کا برپ نواز روائن جس نے تحت سرا کے افریت نمائے پینوس اور سب سے بڑے جادوگر فیرونہ کو نظر آتش کرتے ہوئے اپنی بھی جان دے دی اور اس طرح اس نے لاکھوں انسانوں کو اس افریت سے نجات دلائی ہم اپنے نجات دہندہ کو سلام کرتے ہیں ماضی میں کوئی تحریف ممکن نہیں پورنا یہ تمہاری غلط فہمی ہے سالانوس نے کہا اور میں غسیلی نظروں سے اسے دیکھنے لگا تب سالانوس میرا ہاتھ پکڑ کر واپس اپنے دانشکدے کی جانب چل پڑا اپیسوڈ 182 زاویوں کی ترتیب میں مدبر دانشمند سالانوس نے زیادہ دن نہیں صرف کیے تھے اس دوران اس نے میرے لیے میری ضرورت کے مطابق تمام چیزیں فراہم کر دی تھی میں در حقیقت اپنی طویل ترین زندگی کے بیش قیمت لمحات گزار چکا تھا ایسے مدبر شخص سے اس سے قبل ملاقات نہیں ہوئی تھی دانشکدہ تو تھا ہی لیکن تحت اسرا کی اس حسین دنیا میں اور بھی بہت کچھ موجود تھا اور مجھے آزادی تھی کہ میں اس پوری دنیا میں جو چاہوں دیکھوں یوں یہ دن اور رات سے خالے وقت بہ آسانی گزر رہا تھا اور میں کافی خوش تھا بلاخر سالانوس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اس کا کام مکمل ہو گیا ہے میں نے بھی خوشی کا اظہار کیا تھا میں نے زاویوں کی ترتیب میں کچھ خصوصی تبدیلیاں کی ہیں سالانوس نے مجھے بتایا کیا میں ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں میں نے کہا بس اپنے طور پر تم اسے بچکانا پن کہہ سکتے ہو دراصل اپنے ساتھ تم جیسے شخص کے شامل ہو جانے سے میں بہت خوش ہوں سالانوس نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر مستقبل کا سفر میرے لیے بھی کافی دلکش ہے میں بھی فیوچر میں جانے کا خواہش مند ہوں اور پھر تمہاری دنیا جس میں بہت سی چیزیں میرے لیے قطعی اجنبی ہوں گی تم نے تیاریاں کیا کی ہیں میں نے پوچھا میں نے تمہیں جس دور میں بھیجا تھا اس کے بارے میں مجھے تھوڑی بہت معلومات حاصل تھی لیکن اب ہم جن ادوار میں سفر کریں گے وہ میرے لیے قطعی اجنبی ہوں گے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ حفاظت کا انتظام کر کے چلیں امدہ خیال ہے میں نے کہا چنانچہ میں نے دانش قدے میں کچھ خصوصی تبدیلیاں کی یعنی اگر حالات موافق نہ ہوں تو پھر چند لمحات میں اپنا رخ بدل لیں اور اس ماحول سے نکل آئیں جس ماحول کے زاویے کے رخ پر ہم ہوں اس طرح ہم حادثات سے محفوظ رہیں گے تمہاری اقل و دانش نے مجھے حیران کر دیا ہے میں نے کہا بلا شبہ میں صدیوں کی طویل زندگی میں بے شمر دانشوروں سے مل چکا ہوں میں نے ستارہ شناسوں کو دیکھا ہی جو زمین و آسمان کے درمیان موجود لوگوں کے بارے میں بتایا کرتے تھی میں نے بڑے بڑے فنکاروں کو دیکھا ہی لیکن تمہارے اندر ایک ندرت پائی جاتی ہے اور اس ندرت نے میرے دل میں تمہارے لیے بے پناہ عقیدت پیدا کر دی ہے لیکن میرے دوست بعض اوقات انسانی فطرت عجیب و غریب رخ اختیار کر لیتی ہے مثلا میں نے پوچھا اس سے پہلے میں تنہا سب کچھ کرتا تھا جو سوچتا تھا اس پر خاموشی سے عمل شروع کر دیتا اور کر لیا کرتا تھا تو خود اس سے محفوظ ہو لیتا تھا دل میں اتنی امنگ اور اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی لیکن اب صورتحال دوسری ہے میرے نزدیک ایک ایسا دانشور موجود ہے جو میری کابیشوں کو سمجھتا ہے اور جو کچھ میں کرتا ہوں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ اسے سمجھا جائے گا اس طرح مجھے خوشی ہوتی ہے سالانوس نے کہا ہاں یہ درست ہے چلو میں تمہیں اپنی کابیش کے بارے میں بتاؤں سالانوس نے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا تھوڑی دیر کے بعد ہم اس دلس مقدے میں تھے یہی مستقبل کے زاویوں کے روخ ہیں میں تمہیں خود تجربہ کر کے بتاؤں گا دیکھو یہ ایک زاویہ ہے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا اور ہم دونوں خود کو مستقبل میں پہنچا دیں گی لیکن منظر خواہ کچھ بھی ہو ہمیں واپس آ جانا ہے ٹھیک ہے واپسی کا طریقہ کیا ہوگا میں نے پوچھا آؤ سالانوس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم ایک لین پر کھڑے ہو گئے اور پھر ہم دونوں ایک ہی زاویہ پر خود کو مرکوز کرنے لگے تب اچانک سالانوس نے میرے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر لی اس کی آواز مجھے کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی ماحول کچھ بھی ہو ہمارے سامنے نمائع ہو جائے گا اور حالات کی شمائے ہمیں خود میں جذب کر کے مستقبل میں نشر کرنے لگیں سو ہماری نگاہوں میں چند دھندلے نقوش نمودار ہوئے اور چند سات کے بعد وہ نقوش نمائع ہونے لگیں تا حد نگاہ سمندر پھیلا ہوا تھا بے شمار جنگی جہاز سفر کر رہے تھی اور ان پر خونخوار سپاہی بیچینے سے گردش کر رہے تھی یہ ہسپانیا کا جنگی بیڑا آرمیڈا تھا جو کسی دشمن پر حملہ آور ہونے جا رہا تھا ہم نے خود کو ایک جنگی جہاز کی طرف متوجہ کیا اور چند لمحات کے بعد ہم اس جہاز پر تھی سالانوس میرے ساتھ ہی تھا اس کے ہنٹوں پر کامیابی کی مسکراہت تھی تم نے دیکھا؟ تم نے محسوس کیا؟ وہ آہستہ سے بولا ہاں لیکن یوں لگتا ہے جیسے مستقبل میں زیادہ دور تک نہ گئی ہوں میں نے کہا کیسے اندازہ لگایا؟ زمانے قریب میں ایسے جنگی جہاز اور ایسے لباس میں ملبوس سپاہی میں دیکھ چکا ہوں میں نے کہا بہت خوب اس طرح بھی تم میرے مددگار ہو میں نہیں سمجھا اپنی دنیا کی عدوار کی تعیون میں تم میرے بہترین ساتھی ہوگی کیونکہ میں اس ماحول سے نواقف ہوں سالانوس نے کہا ٹھیک ہے کیا اس بہری بیڑے کے بارے میں معلومات حاصل کرو گی؟ میں نے پوچھا اور سالانوس گردن ہلانے لگا ضروری نہیں ہے اور وہ گردن ہلانے لگا ضروری نہیں قطعی ضروری نہیں ہے ماضی حال اور مستقبل میرے دانش قدے میں پوشیدہ ہے ہم اسے جب چاہیں تلاش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اب ہاں ایک بات اور بتاؤ ہم اس جہاز پر کھڑے ہیں یہ تختے ہمارے پیروں کے نیچے ہیں کیا ہم لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں؟ جہاز والوں کی ہاں نہیں دیکھو سپاہیوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے وہ دیکھو وہ ہماری طرف اشارے کر رہے ہیں آسمان کی جانب دیکھو سورج ہماری رہنمائی کرے گا اور میں نے اوپر دیکھا سالانوس بھی اسی جانب دیکھ رہا تھا اور پھر سالانوس نے تھوڑا سا رخ بدل لیا دوسرے لمبے ہوا کی لہریں محسوس ہوئیں اور آنے واحد میں ماحول بدل گیا ہم اپنے دانشکدے میں کھڑے تھے بہت خوب میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اس طرح واپسی کا یہ امدہ طریقہ ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ دن میں سورج رات کو ستاری زاویوں کے رہنمائی ہوتے ہیں آؤ میں تمہیں ان کی تفصیل بتاؤں دیکھو آسمان پر موجود ستاروں سے تم واقف ہو یہ اپنا زاویہ کبھی نہیں بدلتے اور تم جس زاویہ کا تعیون کروگی اسے ستاروں سے یا سورج کی ان شواؤں سے منسلک کر دو سورج کی شواؤں سے تم میری مراد سمجھ رہے ہوگی ہاں بابا سالانوس میں سمجھ رہا ہوں یعنی سورج کی کرنے بھی مقصود زاویہ رکھتے ہیں ہم جس جگہ ہیں وہاں سے ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر حصے میں سورج کی شواؤں اپنا ایک ہی روخ رکھتی ہیں اور ان سے نہیں ہٹتی گویا سمتوں کے تعیون کے لیے ستاروں سے تو ہر جگہ مدد لی گئی ہے لیکن دن کی روشنی میں سورج کی شواؤں سے مدد نہیں لی گئی اور میں نہیں سمجھتا کہ ان سے مدد لینے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی یہ بات نہیں ہے بابا سالانوس میں نے کہا کیا مطلب سورج کی شواؤں سے بہت سے کام لیے گئے ہیں اور لیے جاتے رہے ہیں مثلاً وقت کا تعیون اور دوسرے کام ممکن ہے تمہاری دنیا میں اس سے کام نہ لیا گیا ہو ہاں یہ درست ہے صدیوں کی بیٹے ہماری دنیا میں سورج کی شواؤں سے ابھی تک کوئی کام نہیں لیا گیا ہاں یہ دوسری بات ہے بہرحال تم مجھے کیا بتا رہے تھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ سورج کو دیکھو زاویے کا تعیون کرو اور جس وقت واپسی کی ٹھانو تو رخ بدل لو خواہ وہ کسی بھی جگہ ہو بابا سالانوس نے کہا اور میں اس کی بات پر غور کرنے لگا پھر میں نے سوال کر ہی لیا لیکن بابا سالانوس یہ بدلا ہوا رخ کیا کسی اور زمانے میں نہیں دھکیل دے گا نہیں ابھی تم نے محسوس کیا کہ جہاز سے میں نے کون سا رخ استعمال کیا تھا کہ ہم واپس پہنچ گئے ہاں میں نے محسوس کیا تھا آؤ اب میں تمہیں دوسرے زاویے کی سہر کراؤں بڑھے سالانوس نے کہا اور یہ مشکلہ بھی بڑا ہی دلچسپ تھا یعنی ان زاویےوں کے ذریعے کہیں سے کہیں پہنچاؤ دیکھو کس جگہ ہو اور واپسی کی ٹھانو تو اس میں کوئی دقت نہ ہو چنانچہ بڑھے سالانوس کے ساتھ دوسرے زاویے کی جانب چل پڑا اور اس بار ہم جن زاویوں میں داخل ہوئے تھے اس میں مائی بڑھے سالانوس کے ساتھ تھا اس زاویے نے ہمیں ایک اور عجیب و غریب دنیا میں پہنچا دیا یہ بڑی ہی تاجبخیز دنیا تھی یوں اندازہ ہوتا تھا کہ یہ خاصہ آگے کا وقت ہے ایک ایسی عجیب و غریب جگہ تھی جس کا تذکیرہ الفاظ میں ممکن نہیں تھا چاروں طرف لوہی کی مشینیں گردش میں تھی نجانے کیا ہو رہا تھا سرخ سرخ بڑی بڑی بھٹیاں جن میں لوہا پک رہا تھا اور ان ساری چیزوں کا اندازہ بہت عجیب تھا جس جگہ ہم دونوں کھڑے تھے وہاں بے پناہ تپیش تھی اور دھوا ہماری طرف بڑھ رہا تھا میں تو ایک لمحے کے لیے مبہوت رہ گیا کھولتے ہوئے لوہی کے اس کھڑاؤ میں اگر داخل ہو جائے تو جسم کی کیا قیفیت رہے گی اچانک بڑھے سالانوس نے مجھے جلدی سے جھکا دیا اور ہمارا رخ بدل گیا دوسرے لمحے ہم پھر اپنے دانشکدے میں تھے خدا کی پناہ یہ سب کیا تھا کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو اس نے متاجبانہ انداز میں پوچھا نہیں میں نہیں جانتا گویا مستقبل کا یہ حصہ تم سے پوشیدہ ہے ہاں سالانوس ظاہر ہے مستقبل ابھی دور ہے البتہ یہ مستقبل قریب کی کوئی چیز نہیں ہے نہ ہی ماضی میں میں نے اس کی کوئی شکل دیکھی ہے میں نے کہا خوب بہت خوب یہ بھی ایک تجربہ ہی ثابت ہوا لیکن کیسی خوفناک تپش تھی کیسی خوفناک آگ تھی سالانوس خوفزدہ لہجے میں بولا گویا اس کے بعد کا انسان آگ پر اس قدر قادر ہو جائے گا کہ وہ اسے کسی برتن میں قید کر سکی میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آیا اوہ کاش میں اس دور میں پیدا ہوا ہوتا میں نے کوئی جواب نہ دیا سالانوس کافی دیر تر خیالات میں ڈوبا رہا پھر گردن ہلا کر بولا لیکن بے شمار باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان پر صرف حسرت کر سکتا ہے جیسا کہ میں اس دور میں پیدا ہونے کی حسرت کر رہا ہوں لیکن اس دور پر قادر نہیں ہوں چنانچہ اس سلسلے کو جانے دو ہاں اب یہ بتاؤ کہ کسی دور میں چلنے کے لیے تیار ہو بلکل مجھے اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے میں نے کہا ظاہر ہے ہم کسی دور کا تعیون نہیں کر سکتے لیکن میرے دوست اس بار ہم دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ اس دور کے کردار ضرور ہوں لیکن عملی دور پر اس کے صرف تماشائی ہوں یعنی اس میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہو لیکن اگر حالات ہمیں وہاں تک پہنچا دیں اور اس کے لیے مجبور کریں کہ ہم خود اس کا کوئی کردار بن جائیں تو میں نے پوچھا تب پھر مجبوری ہے لیکن کوشش کرنا کہ مجھ سے دور نہ ہو بابا سالانوس نے کہا ٹھیک ہے سالانوس تم بھی یہی کوشش کرنا میں نے جواب دیا ہم جس دور میں جائیں گے پہلے اس کے بارے میں مکمل طور سے معلومات حاصل کر لیں گے اور اس کے بعد اپنے لیے کسی حیثیت کا تعیون کریں گے اس وقت دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ماضی میں ہم نے جو سفر کیا تھا وہ تو خاصا دلکش تھا اور اس میں کچھ ایسی یادیں بھی شامل تھیں جنہیں میں بھول نہیں سکتا تھا پروفیسر حیران کن بات یہ تھی کہ ماضی کے سفر میں وہ نئے کردار جو ہمارے سامنے آئے تھی مجھ سے اس قدر قریب رہے تھی کہ میں ان سے پوری طرح لطف اندوز بھی ہوا تھا اور اس کے بعد میری اپنی حیثیت میری اپنی ہی رہی تھی لیکن اس بار یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا یہ خیال میرے ذہن میں بھی پیدا ہوا تو میں نے سالانوس سے پوچھا سالانوس ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں ہاں ہاں ضرور کہو کیا مستقبل میں ہم جس کردار کی حیثیت سے داخل ہوں گے اس میں ہمارے لیے وہی گنجائش موجود ہوگی جو ماضی کے کسی کردار میں موجود ہوتی تھی میں تمہارا مقصد سمجھ رہا ہوں یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ چرواہے کے جس بیٹے یعنی حیکی کی روپ میں جس طرح اس کردار میں تم شامل ہو گئے تھے مستقبل میں اس کی گنجائش ہوگی یا نہیں ہاں سالانوس میں نے کہا ماضی جو گزرا ہوا ہوتا ہے اس میں کسی کردار کی شمولیت اگر اضافی ہو تو ناممکن ہوتی ہے لیکن مستقبل کا مسئلہ دوسرا ہے مستقبل صرف تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ میرے لیے بھی اجنبی ہے اور وقت کے لیے بھی اگر ہم مستقبل کا کوئی کردار اختیار کر لیں گے تو ظاہر ہے ہماری ایک ٹھوس حیثیت ہوگی اس میں ہمیں کسی کی شخصیت چورانے کی ضرورت نہیں ہوگی ہمم گویا اس کا یہ مطلب ہے کہ مستقبل میں ہماری شمولیت کا ایک ٹھوس جواز موجود ہے یقیناً یہ تو بہت ہی امدہ بات ہے گویا مستقبل میں بھی ہماری دسترز دور نہ ہوگی میں نے کہا اور سالانوس مسکرانے لگا بس یہی فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں اور میں ہسنے لگا تب بڑھا مجھے لے کر زاویہ کی تلاش میں چل پڑا اور یہ تیہ ہوا تھا کہ وقت ہمیں جہاں بھی دھکیل دے گا ہم وہیں پہنچ جائیں گے اور اپنی پسند کا ماحول تلاش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے سو ایک نئے زاویے سے ہم چلے اور وقت کی شواوں نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا اور جب ہم اجاگر ہوئے تو کچھ عجیب سے مناظر تھے ہمارے سامنے تاحد نگاہ ایک سہرا تھا اور ہم ایک طویل و عریض دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے دور دور تک ویرانی اور سناٹے کا راج تھا لیکن دریا کے نزدیک ہی تھوڑے فاصلے پر ہمیں آبادیاں نظر آئیں شاید وہ کوئی قبیلہ تھا ان کا رہن سہن بہت زیادہ جدید تو نہیں تھا لیکن بہرے سورت اس دور سے خاصا مختلف تھا جس میں ہم تھے تب سالانوس نے میری جانب مسکرا کر دیکھا اور پھر ہم وہاں سے آگے بڑھ گئی ہمارا رخ آبادی کی جانب تھا تب ہمیں ایک بڑھا آدمی نظر آیا جس کے چہرے پر خشونت تھی اور آنکھوں میں کرکتگی کے آثار تھے ہمیں دیکھ کر وہ رک گیا لیکن اس کی آواز نرم اور شیرین تھی کون ہو تم کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو شاید اس کی بات سالانوس نے بھی سمجھی تھی کیونکہ وہ بھی متبیر تھا اور بہت سی باتوں سے بے بہرہ نہیں تھا چنانچہ اس کے ہنٹوں پر ہلکی سی مسکراہت پیدا ہو گئی اور اس نے کہا ہم دوست ہیں اور کسی بری نیت سے نہیں آئے ہمارا قبیلہ دورہ ہے دورہ اس شخص نے تاجب سے پوچھا ہاں لیکن اطراف میں تو دورہ قبیلہ موجود نہیں ہے کیا تمہارا تعلق منگولیہ قبائل سے تو نہیں نہیں ہم منگول نہیں ہیں میں نے جواب دیا ظاہر ہے ہمیں اس کے الفاظ کو سامنے رکھ کر ہی بات کرنا تھی کیونکہ ہمیں اس سے معلومات بھی حاصل کرنا تھی تب پھر تمہارا گزر یہاں کیوں کر ہوا آورا گرد تھی اور جانے بوجھے بغیر ادھر نکل آئی اور اب رہنمائی چاہتے ہیں میں نے جواب دیا لیکن یہ رہنمائی قبیلہ نہیں ہے تم فوراں دریائے آنان کے علاقے کو چھوڑ دو ورنہ موت کے گھاڑ بھی اتر سکتے ہو یہ دریائے آنان ہے میں نے پوچھا ہاں اور ان اطراف میں پھیلے ہوئے قبائل منگول قبائل کہلاتے ہیں بڑھے نے جواب دیا تمہارا شہنشاہ کون ہے تموجن ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں لیکن چند باتیں تمہارے ذہن نشین رہنی چاہیے اس شخص نے جواب دیا میں نے کہانا عزیز محترم ہم تمہاری رہنمائی چاہتے ہیں ہمیں بتاؤ کہ کون سی باتیں ہمیں اپنے مدے نگاہ رکھنی چاہیے کیا تم موت چاہتے ہو نہیں وقت سے پہلے نہیں میں نے کہا تب پھر قاقہ نے آزم کے سامنے پہنچ کر خود کو ان کی پسند کا شخص ثابت کرنے کی کوشش کرنا ورنہ تمہاری کھوپڑیاں کسی مینار میں نصب ہوں گی کیا تمہارا شہنشاہ بہت خونخوار ہے خبردار قاقہ نے آزم کے بارے میں کوئی بھی نازبہ جملہ تمہارے لیے موت کا پروانہ بن سکتا ہے لیکن چونکہ تم اجنبی ہو اس لیے میں تمہیں خود سزا نہیں دوں گا ہم تم سے دوستی چاہتے ہیں اس دوستی کی عوض مجھے کیا ملے گا ہم تمہیں کیا دے سکتے ہیں ہم تو خود قلاش ہیں تب تم میرا ایک کام کر سکتے ہو ہاں بتاؤ ہم تیار ہیں قاقہ نے آزم نے تمام قبائل کو آنان کے دل میں طلب کیا ہے غالباً وہ کسی بڑے حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں چنانچہ قبائل کو ہدایت ملی ہیں کہ اپنے جوان تیار کر کے جنگ پر بھیج دیں میرا نام نفقہ ہے اور میرے دو بھائی اور ہیں ان دونوں کو جنگ میں شرکت کا حکم ملا ہے میں تمہاری ہر قسم کے مدد کرنے کو تیار ہوں لیکن تم میرے ان بھائیوں کی جگہ قاقہ نے آزم کے پاس چلے جاؤ سالانوس نے اس عجیب پیشکش پر چونگ کر میری جانب دیکھا لیکن مجھے یہ تجویز بہت پسند آئی تھی چنانچہ میں نے گردن ہلا دی پھر میں نے نفقہ سے کہا لیکن کیا تمہاری لشکری تمہارے بھائیوں کو پہچانتے نہیں ہوں گے نہیں اس لیے کہ وہ دونوں ہمیشہ بستیوں سے دور مویشیوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتے ہیں اور بستیوں میں کبھی نہیں آتے تو گویا وہ تمہارے تابع ہیں ہاں میرے کام وہی انجام دیتے ہیں اور تم چاہتے ہو کہ وہ حضب معمول تمہارے کام انجام دیتے رہیں صرف یہی بات نہیں بلکہ مجھے ان سے محبت بھی ہے ورنہ جنگوں میں جیتنے والے جب واپس آتے ہیں تو ان کے ساتھ اتنا مال غنیمت ہوتا ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے لیکن میں اپنے تھوڑے سے مویشیوں میں ہی مگن رہنا چاہتا ہوں تم اپنے دونوں بھائیوں کو چھپا دوگی میں نے پوچھا اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی میرے گھر سے جب دو افراد قبلے والوں میں شامل ہو کر یہاں پہنچ جائیں گے تو پھر کوئی سوال ہی نہیں کرے گا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں میں نے کہا اور سالانوس کے چہرے پر بیچینے کے آثار نمودار ہونے لگے لیکن میں نے اس کا ہاتھ دبا دیا تھا تب میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں اس نے کہا اور ہم نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اب ہمیں کیا کرنا ہے فیلحال میرے ساتھ میرے گھر چلو لوگوں میں مشہور ہے کہ میں نے اپنے دونوں بھائیوں کو غیر آباد علاقوں سے طلب کیا ہے تاکہ انہیں قبیلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھیج دوں میں سب سے یہی کہوں گا کہ یہ میرے دونوں بھائی ہیں چلو ٹھیک ہے میں نے کہا اور ہم دونوں نفقہ کے ساتھ چل پڑے بیچارے سالانوس نے خاموشی اختیار کر لی تھی تحت سرا کا باسی اول تو ہماری دنیا میں آ کر ایک عجیب سی قیفیت کا شکار ہو گیا تھا دوسرے اس پر یہ افتاد پڑی تھی بستی میں آ کر ہم نے دیکھا کہ ان کے مکانات ایک خاص حیثیت کے حامل ہیں وہ لوگ کافی خوشحال اور توانہ ہیں ان کی عورتیں ایک خاص کشش کی حامل ہیں اور ان کے چہروں پر تازگی اور زندگی ہے نفقہ نے بہت سے لوگوں سے ہمیں ملوایا اور اس نے انہیں یہی بتایا کہ قانعظم کے حکم پر اس کے جانباز بھائی آ گئے ہیں پھر وہ ہمیں اپنے گھر لے گیا اور ان کے اہل خانہ نے ہمارا بہترین استقبال کیا ہمیں تہرنے کے لیے ایک جگہ دے دی تھی اور بہت سے لوگ ہماری خاطر مدارت میں مصروف ہو گئے خود نفقہ ہمارے اردگرد چکرا رہا تھا اسے بھی خطرہ تھا کہ ہم کسی کو حقیقت حال سے آگاہ نہ کر دیں اس لیے وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑ رہا تھا پھر جب رات ہو گئی اور ہم کھانے سے فارغ ہو کر آرام کرنے بلٹھی تو نفقہ پھر ہمارے پاس آ گیا تم لوگ کسی قسم کی بیچینی تو محسوس نہیں کر رہی اس نے سوال کیا نہیں ہم پرسکون ہیں لیکن تمہارے رویے سے ایک عجیب بات کا احساس ہوتا ہے یوں لگتا ہے جیسے تم ہماری طرف سے غیر مطمئن ہو میرے سوال پر نفقہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شرمندگی کے آثار اپرے پھر وہ ایک گہری سانس لے کر بولا ہاں یہ حقیقت ہے اس کی وجہ کیا ہے میں نے پوچھا صرف ایک خیال میرے دوستوں کہیں تم دوسروں پر حقیقت منکشف نہ کر دو لیکن ہم نے خلوص سے تمہاری پیشکش قبول کی تھی بس میرا دل ڈرتا ہے دراصل میں فطرتاً اسی قسم کا انسان ہوں امید ہے تم مجھے معاف کر دوگی خیر یہ تمہارا خیال ہے ہمیں کیا ہم نے جو وعدہ تم سے کیا ہے اسے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور اپنے وعدے سے مخلص رہیں گے تمہارا شکریہ اس نے مملونیت سے کہا لیکن ہمیں تم سے بھی بہت کچھ گفتگو کرنی ہے ضرور میں تیار ہوں تب تم ہمیں پہلے اس علاقے کا نام بتاؤ اسے سہرائے گوبی کہتے ہیں اور یہاں منگول قبائل آباد ہیں تموجن سے قبل منگول قبائل ایک دوسرے سے نبرت آزمہ رہتے تھے لیکن تموجن نے انہیں یکجا کیا اور اب انہوں نے آپس کے اختلافات قتم کر دیئے ہیں کیونکہ اسی میں ان کا مفاد ہے کیسا مفاد؟ میں نے پوچھا آپس کی جنگوں سے کچھ نہیں ملتا جنگ ہی کرنا ہے تو اس کے لیے وسیع علاقے پڑے ہیں اور بے شمر حکومتیں موجود ہیں خاقہ نے آزم کا کہنا ہے کہ ہم ایک دلیر اور برتر قوم ہیں ہمیں دوسری پر فتوحات حاصل کرنی چاہیے نہ کہ ایک دوسرے پر اپنی جنگی برتری کا اظہار کر کے اپنی قوت کو کمزور کیا جائے بہت خوب خاقہ نے آزم کون ہے؟ میں نے پوچھا وہ جس نے تیرہ سال کی عمر میں تخت شہنشاہی سمحلی اور چودہ سال کی عمر میں اس نے طویل و عریض حکومت چین کو تاراج کر لیا چین کے درو دیوار آج بھی چنگیس خان کی حیبت سے لرزاں ہیں چنگیس خان کون ہے؟ خاقہ نے آزم تموجن کا دوسرا نام چنگیس خان ہے تمام منگولیہ قبائل نے مشتری کا طور پر انہیں یہ نام دیا ہے تو چنگیس خان چین کو تاراج کر چکا ہے؟ ہاں اور اس کے دو شہر ہمارے قبضے میں ہیں جن کے نام حبائی اور جین ہیں اب وہاں خان عظم کے نام کابول بالا ہے بہت خوب تو اب تمہارے خان عظم کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے پوچھا وہ تمام منگولیہ قبائل کی بہتری کے خواہش مند ہیں اور انہیں فروغ دینا چاہتے ہیں کس طرح بے شمار حکومتیں ہیں قان عظم کا کہنا ہے کہ حکومت کا حق صرف طاقتوروں کو ہے حکومت کا حق صرف طاقتوروں کو ہے کمزوروں کو صرف دوسروں کی اطاعت کرنا چاہیے تو وہ ان حکومتوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں یہ ان کا محبوب مشغلہ ہے اس کے علاوہ ان حکومتوں نے قان عظم کے غصے کو بھی بکارا ہی وہ کس طرح میں نے پوچھا کن اور ہبائی کی فتوحات کے بعد قان عظم نے پوری دنیا میں اپنے سفیر بھیجے انہوں نے کہا کہ گوبی کے رہنے والے عظیم ہیں چنانچہ اقوام عالم انہیں خراج ادا کریں ورنہ قان عظم کے غیر کا انتظار کریں اور بیشتر سفیر قتل کر دی گئے اوہ تو پھر قان عظم کے خیر و جبروت سے زمین و آسمان کامتے ہیں بھلا قان عظم ان لوگوں کی یہ جورت کس طرح معاف کر سکتے تھے پھر انہوں نے کیا فیصلہ کیا یہی کہ ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا جائے خود قان عظم کس فطرت کا مالک ہے میں نے پوچھا تم ان سے مل کر فیصلہ کر لینا نہیں ہم ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں تاکہ ان سے ملاقات ہو تو اجنبی نہ سمجھے جائیں ہاں یہ بھی درست ہے لیکن تم کونسی فطرت کی بات کر رہے ہو مفتوہوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہ جو دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے ہاں یہ قان عظم کی خوشی کی بات ہے بعض اوقات مفتوہوں کو وہ زندگی بخش دیتے ہیں اور جو ان کے قہر کا شکار ہوتے ہیں وہ زمین پر پناہ نہیں سکتے انہی قتل کر دیا جاتا ہے میں نے پوچھا ہاں لیکن قتل کر دینا معمولی بات ہے پھر قاقہ نے عظم کی مرضی پر منحصی رہے انہی زندہ آگ میں جلا دیا جاتا ہے ان کی کھوپڑیوں سے منار تعمیر ہوتے ہیں خوب اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو میرا خیال ہے کافی ہے سالانوس نے کہا ہاں ہمیں کوئی تردد نہیں ہے میں نے پرسکون لہجے میں کہا اور بے چین فطرت نفقہ ہمارے پاس سے اڑ گیا گویا اس نے ہمارے خلوص کو تسلیم کر لیا تھا لیکن جب وہ چلا گیا تو سالانوس نے پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میرے ہنٹم پر مسکراہت پھائل گئی کہو سالانوس تم پریشان کیوں ہو کچھ نہیں بے حد سالانوس نے جواب دیا کیوں آخر کیوں یہ کیا چکر چلا ڈالا تم نے پورنا بھلا میں لڑنے بھرنے والوں میں ہوں سالانوس نے سوالیا انداز میں کہا اوہ تو کیا تمہارے خیال میں چنگیز خان کے لشکر میں جا کر تمہیں جنگ کرنا ہوگی ارے بھائی تم نے وعدہ کیا ہے اور تم جنگجو جوان کی حیثیت سے اس کے پاس جا رہے ہو تو پھر وہاں جا کر اور کیا کیا جائے گا سالانوس نے کہا بابا سالانوس یہ میری دنیا ہے تحت اسرہ کے لوگوں کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو اور ان لوگوں کے بارے میں میں بہتر طور سے جانتا ہوں تم بے فکر رہو ہم جس حیثیت سے جا رہے ہیں ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے اور پھر ہم کسی بھی حیثیت سے مجبور تو نہیں ہیں البتہ اس ماہول کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے اگر ان میں شامل ہو جاتے ہیں تو کیا حرج ہے ہاں حرج تو کوئی نہیں لیکن اس شخص کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے کیا تمہیں اس پر تشویش نہیں ہے چنگیز خان کے بارے میں میں نے پوچھا ہاں تشویش کی کیا بات ہے کیوں تمہیں تشویش نہیں ہے نہیں سالانوس نہ تو تم محدود ہو اور نہ ہی میں محدود ہوں باقی رہا چنگیز خان کا مسئلہ تو وہی رہے گا جو ہے ہم اس کی کار روائیوں میں ہی مداقلت نہیں کر سکتے البتہ ایک تماشائی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں وہ وہی کرے گا جو اسے کرنا ہوگا اور ہم صرف اس کے دیکھنے والوں میں شامل رہیں گے اور اس کے فوجی کی حیثیت سے اوہ بابا سالانوس تم بے فکر رہو میں نے کہا نا یہاں کے معاملات تم صرف میرے لئے چھوڑ دو جیسی تمہاری مرضی ویسے ہر طرح مجھے تم پر اعتماد ہے لیکن جہاں تک جنگ کا مسئلہ ہے میں اس سلسلے میں تمہارا بلکل بھی ساتھ نہیں دے سکتا کیونکہ میں اس قسم کا آدمی ہی نہیں ہوں اس نے گھبراہ ہوئے انداز میں کہا چنانچہ ہم انتظار کرنے لگے سالانوس کو یہاں کے دن اور رات خاصے دلچسپ محسوس ہوئے تھے اسے بڑا تاجب تھا ان چیزوں پر اور اس نے ایک بار کہا بھی تھا یہاں تاریخی خوب پھیل جاتی ہے اور اس کے بعد دن بھی خود بخود ہو جاتا ہے سورج اور چاند کے نظام میں یہاں خاصی دلچسپیاں موجود ہیں حالانکہ مجھے ان میں الجھن محسوس ہوتی ہے اور یقینا یہ الجھن تمہیں خاصے دلچسپ محسوس ہوتی ہوگی ہاں بے شک اس نے کہا کیا تم اس بارے میں کوئی اندازہ لگانا چاہو گے سالانوس میں نے پوچھا ہاں میں اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ تحت سرہ اور یہاں کے نظام میں بنیادی فرق ہے یہاں سورج اور چاند گردش میں کیوں رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چاند سورج کا نظام تمہارے لئے خاصا دلچسپ رہے گا لیکن کیا اس کے لئے تمہیں کچھ لوازمات کی ضرورت ہوگی لوازمات سے تمہاری کیا مراد ہے میری مراد ایسے آلات جس میں تم ان کی گردش میں پتا چلا سکو نہیں نہیں ایسے کوئی ضرورت نہیں بس بلند جگہوں سے میں آسمان کا تجزیہ کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ میں اس اہمیت کو تلاش کر لوں گا ٹھیک ہے تو پھر تمہارے لئے یہ بہترین مشغلہ ہی کہ چنگیز خان کی فوجوں میں رہ کر تم اپنا کام کرتے رہو میں نے کہا دیکھنا ہے کہ صورتحل کیا رہتی ہے جس طرح کا وہ آدمی بتایا جاتا ہے اسے تو مجھے بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے بابا سالانوس میں بیرونی دنیا سے نبرت آزمہ رہ چکا ہوں جبکہ تم صرف تحت سرہ تک ہی محدود رہے ہو ممکن ہے تمہارا اندازہ درست ہو لیکن بہرحال مجھے جنگ سے کافی ڈر لگتا ہے سالانوس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا اور میں ہسنے لگا اب میں اسے کیا بتاتا کہ میرا واسطہ کئیسے کئیسے لوگوں سے بڑھ چکا ہی اور ان کے درمیان رہ کر میں نے کیا 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 ہی کون نہیں تھا جس سے میں نبرت آزمہ نہیں ہوا چنگیز خان کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا گیا تھا اس قسم کے لوگ تو مجھے پہلے بھی مل چکے تھی وہ بحری خزاغ اور اس کے علاوہ بے شمار لوگ انسان فطرت یہی رہی ہے لیکن ایک بات کا مجھے تھوڑا سا تردود تھا وہ یہ کہ اب بھی میں جنگوں میں بھسا ہوا تھا جدید زمانے کا یہ حصہ قدیم زمانے سے بہت زیادہ مختلف نہیں تھا اگر انسان یہی تک پہنچا ہے تو میرا خیال تھا اس نے زیادہ سفر تائی نہیں کیا لیکن مستقبل کی ترقیوں کی مجھے امید تھی ہاں ایک بات اور تھی وہ یہ کہ اس دور کا تعین ہم ابھی تک نہیں کر سکے تھے سو میں نے سالانوس سے سوال کیا مجھے تم نے ایک امدہ احساس دلایا ہے سالانوس ہاں بھلا یہ بات تو قابل غور ہے کہ یہ کون سا دور ہے ہاں بالکل کہ تمہارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے بابا سالانوس کہ جس سے تم ادوار کا تجزیہ بھی کر سکو ادوار کا تجزیہ اس سلسلے میں بھی ستاروں سے مدد لی جا سکتی ہے میں کوشش کروں گا سالانوس نے جواب دیا یوں ہم مستقبل کے مہمان بن گئی اور کئیسی انوکھی بات تھی یہ پروفیسر کہ تم چنگیز خان کی دور سے واقف ہو اچھی طرح تاریخ میں چنگیز خان کی داستانیں محفوظ ہیں پروفیسر نے کہا بہت خوب وہ تمہارے دور سے کتنا پہلے تھا کیا تم اس صدی کا تجزیہ چاہتے ہو پروفیسر نے مسکراتے ہوئے پوچھا ہاں یہی سمجھ لو تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے ادوار کا تجزیہ کرنے کے لیے سن مقرر کیے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے اور ان سنین کے لیے مذاہب بھی ایک نمائیہ ہیسیت رکھتے ہیں یقیناً تم مجھے سن عیسوی کے بارے میں بتاؤ چنگیز خان کا دور گیارہ سو پچہتر عیسوی سے شروع ہوا تھا اور یہ انیس سو اسی ہے اس طرح اسے صرف آٹھ سدیاں بیٹی ہیں اس طرح تو تم کافی قریب میں پہنچ گئے ہاں پروفیسر تم تصور بھی نہیں کر سکتے میں مستقبل میں بہت آگے نکل گیا ہوں شاید وہاں تم نہیں پہن سکتے خوب دلچسپ ہے فروزہ نے کہا ایک بات قبل از وقت بتا دو فرزانہ نے کہا اور اس نے مسکراتے ہوئے فرزانہ کی طرف دیکھا اور پھر گردن ہلا دی کیا تم نے جنگیز خان کے ساتھ وقت گزارا ہے ہاں ظاہر ہے میں وہی قصہ تمہیں سنا رہا ہوں مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تم اس دور سے آگے نہ بڑھ گئے ہو میرا مطلب ہے چنگیز خان کو نظر انداز کر کے فرزانہ نے کہا نہیں چنگیز خان کے ساتھ گوم تبیل عرصہ نہیں رہا لیکن جتنا وقت بھی اس کے ساتھ گزارا خاصا دلچسپ رہا تم نے اس کے اندرونی حالات بھی دیکھے ہوں گے ہاں تم انہیں تفصیل سے سنانا تمہیں چنگیز خان کے دور سے کافی دلچسپی معلوم ہوتی ہے اس نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں فرزانہ نے کسی قدر خوشک انداز میں کہا دونوں لڑکیاں اس بات کا خیال رکھتی تھیں کہ کہیں کسی مرحلے میں ان کی پذیرائی نہ ہو انہیں اس شخص کے غرور کا شدت سے احساس تھا انہیں یہ بات بری لگتی تھی کہ لڑکیاں اسے دیکھتی ہیں اور اس کی دیوانی ہو جاتی ہیں اور فروزانہ اور فرزانہ جو اس کی پہلے چند صفات سے متاثر ہوئی تھی اس کی ان باتوں کو سننے کے بعد متنفر ہو گئی تھی وہ اسے ہر حالت میں شکست دینا چاہتی تھی چنانچہ اس وقت بھی اس کے دلچسپی لینے کے انداز پر فرزانہ نے خاصا خوشک لہجہ اختیار کیا تھا لیکن نجانی وہ کس چیز کا بنا ہوا تھا اس نے آج تک ان کی کسی بات کا نوٹیس ہی نہ لیا تھا تب پروفیسر کے کہنے پر اس نے دوبارہ کہانی شروع کر دی سو پروفیسر دوسرے دن سے تیاریاں شروع ہو گئیں اور ہمارا بھائی یعنی نفقہ ہماری خاطر مدارت میں مصروف تھا اس کے اہل خاندان ہمیں اپنا عزیز ہی سمجھتے تھے اس وجہ سے ہماری عزت بھی بہت کرتے تھے بہت سے لوگ ہم سے ملنے بھی آئے تھی کچھ بزرگوں نے ہمیں دعائیں بھی دی تھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس طرح ہم نے اپنے بھائی کی حیثیت سنبھالی ہوئی ہے یہ ہمارا ہی کام ہے نفقہ تو بہرحال خوش نصیب ہے کہ اسے ہم جیسے بھائی ملے ہیں جو اس کے لیے ہر طرح جامبازی پر آمد آئیں اگر ہم اس کے بدلے نہ جاتے تو نفقہ کو بھی سہرائے گوبی کے شہنشاہ چنگیز خان کی فوجوں میں شامل ہونا پڑتا اور اس کے بعد نہ جانے اس کا کیا حشر ہوتا چنانچہ نفقہ تو تھا ہی مہربان دوسرے لوگ بھی مہربان ہو گئے لیکن سالانوس کی حالت زیادہ بہتر نہ تھی وہ بیچارہ یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اب اسے جنگ کرنا پڑے گی لیکن میں نے اسے یقین دلایا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی ایسی بات ممکن نہیں ہے ہم دوسرے انداز میں اس جنگ کو ٹال سکتے ہیں اس وقت جب قبائلی جتھے قان اعظم شہنشاہ چنگیز خان کی قدمت میں حاضر ہونے لگے تو ہم بھی ان کے ساتھ تھے بڑھا سالانوس بھی ساتھ تھا لیکن وہ آخر وقت تک گھبرایا ہوا تھا ہم نے خوبصورت گھوڑوں پر سفر شروع کر دیا اور اس عظیمشان لشکر کے ساتھ خاقان اعظم کی خدمت میں روانہ ہو گئے اور سفر کے مراحل تیہ کرتے ہوئے بلاخر اس حصے میں پہنچ گئے جہاں بے شمار قبائل قیمہ زند تھے جس طرف نگاہ جاتی تھی قیمے ہی قیمے نظر آ رہے تھی دوسرے مانوں میں اسے خیموں کا شہر کہا جا سکتا تھا خیموں کے اس شہر کے درمیان حسین و جمیل عورتیں چہل قدمی میں مصروف تھی ہر شخص اپنی شان دکھا رہا تھا بلا شبہ یہ لوگ تندرستی اور توانائی میں اپنا سانی نہیں رکھتے تھی قاقان اعظم کا خیمہ ایک خوبصور جگہ پر استادہ تھا اور اس کے قریب بے شمار طویل قامت سپاہی گشت کر رہے تھے یہ لشکر جس سازو سامان سے آ راستہ تھا اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ قاقان اعظم واقعی کوئی چیز ہے یا پھر بھی ممکن تھا کہ ہم جس جدید دور میں آ چکے تھے اسے دیکھتے ہوئے یہ کوئی خاص بات نہ ہو اور اس دور کے شہنشاہ اسی شان سے زندگی گزارتے ہیں اور جن سے وہ مقابلہ کرنے جا رہے ہوں وہ بھی اسی شان سے ان کا استقبال کرنے والے ہوں ہم دونوں یعنی مئے اور سالانوس اس لشکر میں سپاہیوں کے حیثیت سے شامل تھی لیکن اپنی طور پر بڑی دلچسپی سے ہر چیز کا نظارہ کر رہی تھی ہمیں اپنے نام بتا دیئے گئے تھی اور ہم نے تیئے کیا تھا کہ فیلحال انہی ناموں سے اپنے مستقبل کے سفر کا آغاز کریں اور یہ صرف اتفاق ہی تھا کہ ہمارا قائمہ جس جگہ لگایا گیا تھا وہ قاقان اعظم کے قائمے سے زیادہ دور نہ تھا ہم اپنے قائمے سے ان زرق برک گھڑ سواروں اور ان سپاہیوں کو دیکھ سکتے تھے جو قاقان اعظم کے قائمے کی نزدیک استادہ تھے اور بڑی شان و شوقت سے گھوم پھر رہے تھے گویا لشکر کے لوگ اپنی اپنی شان و شوقت دکھانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے تب یہاں اس لشکر میں ہمیں پہلی رات ہوئی چونکہ ہم دونوں بھائیوں کی حیثیت سے تھے اس کے علاوہ ہمارے ایک قائمے میں کئی کئی نوجوان مقیم تھے اس لیے مجھے اور سالانوس کو ایک ہی قائمہ دیا گیا سالانوس کو بظاہر میں نے ان تمام معاملات میں دلچسپی لیتے دیکھا لیکن کبھی کبھی اس کے چہرے پر تفکر کے آثار بھی نمودار ہو جایا کرتے تھی سو جب رات ہوئی اور ہم بہترین کھانا کھا چکے تو سالانوس نے مجھ سے کہا کیا سونے کی تیاریاں نہ کروگی دراصل ہمیں نہیں معلوم بابا سالانوس کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے ویسے چند چیزیں میرے لیے بائی سے حیرت ہیں وہ کیا یہ کہ سالانوس کیا یہ تمام قبائل فنون حرب سے آشنا ہوتے ہیں ورنہ عام لوگوں کو جنگ میں شامل کر لینا تو بڑا ہی عجیب لگتا ہے جیسے کہ ہم دونوں ہیں ہم دونوں سے تو یہ بھی نہیں پوچھا گیا کہ ہم لوگوں کو آلات حرب کا استعمال آتا ہے یا نہیں بس سپاہیوں کی زیرہ بکتر ہمیں دے دی گئی ہے اور یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ ہم سپاہی ہیں اگر قاقانِ عظم کی فوجوں میں ہم جیسے ہی جوان ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ان جنگجوہوں کا حال کیا ہوگا میں تو کچھ بھی نہیں جانتا پورنا لیکن یہ تمام چیزیں میرے لیے واقعی دلکش ہیں تحت اسرہ میں لشکر کشی کے انتظامات میں نے دیکھے ہیں لیکن جو شان و شوقت اس لشکر میں ہے ایسی تو کبھی تخیل میں بھی نہیں آئی تھی سالانوس نے کہا ٹھیک ہے سالانوس اگر تم مطمئن ہو تو مناسب ہے ورنہ یہ سمجھ لو کہ میں تم ہی اپنی دنیا میں مہمان کی حیثیت سے لائیا ہوں گو یہ مستقبل ہے اور اس دنیا میں میرا کوئی گزر بسر نہیں ہے لیکن بحرِ صورت تم ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہو گی اور پھر ہمارے پاس ایک ذریعہ تو ہے ہی ہاں ٹھیک ہے یہی سوچ کر میں مطمئن ہو جاتا ہوں لیکن اگر کوئی ایسی نوبت آئی میرے دوست تو تم میرا ساتھی دوگے نا یقیناً اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے میں نے سالانوس کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور سالانوس گردن ہلانے لگا تب میں نے اسے اس تمام ماحول کے بارے میں پوچھا اور وہ اس کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے قلابیں ملانے لگا ایسا عظیم لشکر میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا ان سپاہیوں کو تو دیکھو اور ہاں ہم یہ لباس پہن کر کیسے لگ رہے ہیں میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح لوہے کا وزن لباس کبھی مجھے پہننا ہوگا اور یہ ہتھیار میں تو ہمیشہ امن پسند رہا ہوں میں نے ہمیشہ علم کی جنگ لڑی ہے سالانوس اگر تم اس دور کو اس ماحول کو پسند نہیں کرتے تو ہم ابھی اسی وقت یہاں سے چلنے کے لیے تیار ہیں یہ بھی ممکن نہیں ہے میں بس فطرتاً بزدل ہوں ورنہ یہ دور اور یہ سب کچھ جو نظر آ رہا ہے تمہیں یاد ہے نفقہ نے ہمیں جنگیز خان کے بارے میں بتایا تھا وہ کیا وہ انسانوں کو زندہ آگ میں جلوا دیتا ہے جنگیں بھی ہوتی ہیں اور انسانوں کو فتح بھی ہوتی ہے لیکن کیا ہارے ہوئوں کے ساتھ یہ سلوک جائز ہے ہرگیز نہیں میں نے کہا کیا وہ ایسا ہی کرتا ہوگا یہ تو دیکھنے سے ہی معلوم ہوگا اگر ہمارے سامنے ایسا ہی ہوا تو کیا ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے نہیں اس کا فیصلہ ہم حالات کے تحت کریں گے بس یہی چند الجھنے میرے ذہن میں ہیں اگر یہ دور ہو جائیں تو پھر میرے ذہن میں کوئی تردد باقی نہیں رہے گا سالانوس نے کہا تم نئے نئے اس ماحول میں آئے ہو جبکہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے ایسے بہت سے ماری کے دیکھے ہیں ظالم حکمران بھی میری نگاہوں کے سامنے آئے ہیں لیکن سالانوس میں نے سب کو بلاخر فنا ہوتے دیکھا ہے ہاں تم برتر اور عظیم ہو تم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب انسان کا وحشت قیزی کے علاوہ اور کوئی شغل نہیں تھا ہاں میں نے خون کے بہتے دریاں دیکھے ہیں بعض اوقات میں نے حالات سے دل برداشتہ ہو کر بہت کچھ کیا ہے میں نے ان کا ساتھ دیا ہے جو مظلوم تھے لیکن ان ساری باتوں کے علاوہ میں نے مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنتے دیکھا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ یہ سب کو چکی جو چلتی ہے چلتی رہے تم عجیب ہو بہت عجیب ہو سالانوس بڑھ بڑھا کر خاموش ہو گیا اور پھر رات کو ہم آرام کرنے لیٹ گئے دوسری صبح بھی ہمیں امدہ خوراک ملی تھی بھیڑ کا ایک چھوٹا سا بچہ بھنا ہوا ہمارے سامنے لائے گیا اس کے ساتھ امدہ قسم کی شراب تھی جو یہاں عام طور پر پی جاتی تھی اتنے بڑے انسانی مجمع کو یہ خوراک فراہم کرنا معمولی بات نہیں تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ چنگیز خان مالی اعتبار سے بہت مستحکم ہے ناشتے کے بعد سالانوس میری طرف دیکھنے لگا اور میرے ہونٹم پر مسکورا ہٹ پھیل گئی دانشور مستقبل کے چکر میں پھز گیا تھا کیا بات ہے سالانوس کچھ نہیں اب کیا ارادہ ہے چلو باہر کی سہر کریں ٹھیک ہے چلو سالانوس نے کہا اور ہم دونوں باہر نکل آئے لیکن اب بھی باہر قدم رکھا ہی تھا کہ دو قویل جیسا آدمی ہمارے پاس پہنچ گئے ان کے بدن پر ہتیار سجے ہوئے تھے اور ان کے چہرے کافی کرک نظر آ رہے تھے کیا تم قبلہ ہوبا سے ہو ہاں میں نے جواب دیا نفقہ نے مجھے اس بارے میں بتا دیا تھا تب جاؤ تربیت میں حصہ لو شہنشاہ کل معاینہ کریں گے سپاہ کو تیار رہنا چاہیے ہماری رہنمائی کرو میں نے کہا اور ان دونوں نے ہمیں اشارہ کیا ہم ان کے پیچھے چل پڑے وہ دونوں بار بار مجھے دیکھ رہے تھے پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ہوبا کے لوگ بھی خاصے جاندار ہیں خاص طور سے یہ جوان اس نے میری جانب اشارہ کیا ہاں انوکھی شان کا مالک ہے سالانوس میں نے سالانوس کو آواز دی اور وہ جو خاموشی سے چل رہا تھا چونکر رک گیا اس کا ہر انداز بھڑک اٹنے والا تھا اوہ کوئی خاص بات نہیں میں ایک بات کہنے والا تھا چلتے رہو کیا بات تھی تم کافی ہراسان ہو نہیں اب ٹھیک ہوتا جا رہا ہوں سالانوس نے کہا کیا تم پسند کروگے کہ ہم قانعظم کے بلکل قریب رہیں ہمارا قائمہ اس سے کافی قریب ہے نہیں اس کے خاص لوگوں میں یہ کس طرح ہوگا سالانوس ہر دور میں میرا ایک خاص مقام رہا ہی وہ مقام جو دوسروں کو میسر نہیں آتا اور ہر دور میں ایسے لوگوں کو میرے لیے مجبور ہونا پڑا ہی جو خود کو بردر سمجھتے تھی لیکن وقت نے مجھے ان سے بردر ثابت کر دکھایا اگر یہ بات ہے تو بہتر رہے گا تم مجھے اس وقت سے بچاؤ جب مجھے جنگ کے لیے میدان میں اترنا پڑے سالانوس نے کہا میں تدبیر کروں گا تم فکر مند ہونا چھوڑ دو میں نے کہا اور سالانوس خاموش ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک میدان میں پہنچ گئے یہاں ہمارے قبیلے کے لوگ فنون سپاہ گیری کی مشق میں مصروف تھے میں نے حالات کو بھامپ لیا اور ایک ترکیب میری سمجھ میں آ گئی اپیسوڈ ون ایٹی تری سالانوس ہر دور میں میرا ایک خاص مقام رہا ہے وہ مقام جو دوسروں کو میسر نہیں اور ہر دور میں ایسے لوگوں کو میرے لیے مجبور ہونا پڑا ہے جو خود کو برطر سمجھتے تھے لیکن وقت نے مجھے ان سے برطر ثابت کر دکھایا میں سالانوس سے کہہ رہا تھا اگر یہ بات ہے تو بہتر رہے گا تم مجھے بس اس وقت سے بچاؤ جب مجھے جنگ کے لیے میدان میں اترنا پڑے سالانوس نے کہا میں تدبیر کروں گا تم فکر مند ہونا چھوڑ دو میں نے کہا اور سالانوس خاموش ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک میدان میں پہنچ گئے یہاں ہمارے قبیلے کے لوگ فنون سپاہ گری کی مشک میں مصروف تھے میں نے حالات کو بھمپ لیا اور ایک ترکیب میری سمجھ میں آگئی سالانوس میں نے آہستہ سے اسے پکارا تلوار نکال لو ہم دونوں مشک کریں گے ممشک؟ سالانوس تھوک نکل کر بولا جلدی کرو ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں کسی اور سے نتھی کر دیا جائے میں نے کہا اور سالانوس نے تلوار نکال لی ہم دونوں ایک دوسرے پر الٹے سیدھے وار کرنے لگے بیچارہ سالانوس تلوار بازی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اس کے سارے ہاتھ بے تکے تھی اور میں بھی نہایت احتیاط سے تلوار چلا رہا تھا تب ایک شمشیر زن تربیتکار کی نگاہ ہم دونوں پر پڑ گئی اور وہ تیر کی طرح ہماری طرف آ گیا اس کی آنکھوں میں خشونت تھی ہوبا کے لوگ اس نے حقارت سے پوچھا قوی الجسہ اور خطرناک شکل کا آدمی تھا ہاں میں نے جواب دیا جنکر نے آئے ہو ہاں ظاہر ہے اس سے قبل کیا کرتے رہے ہو کھیتی باڑی تلوار چلائی ہے کبھی کیوں نہیں میں نے جواب دیا سالانوس کی آنکھوں میں سراسیم کی پھیل گئی لیکن مجھے اس کے غستہ خانہ انداز پر غصہ آنے لگا تھا کیوں ہوبا کو بدنام کرنے کے لیے گھر سے نکل آئے ہو پیٹ کی دنیا سے نکل کر کبھی مردوں کی دنیا اپنا ہی ہوتی تو آج اس طرح تلوار کا مزاق نہ اڑا رہے ہوتے کیا کہنا چاہتے ہو تلوار سنبھال کر پکڑو بات پورے قبیلے کی ہوتی ہے ہم دونوں اپنی مشخص سے مطمئن ہیں آؤ تمہارا اتمنان ختم کر دوں اس نے زہریلے انداز میں کہا اور میرے پیٹ پر تلوار کی نوک چپ ہو دی بہت سے سپاہی ہمارے گرد جمع ہو گئی تھی چلو تلوار سنبھالو اور خیال رکھنا تمہیں زخمیں بھی کر سکتا ہوں میں نے حقارت سے اسے دیکھا اور پھر دونوں کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہا ان لوگوں کے لیے تو جیسے ایک دلچسپ ترین تماشا تھا سب جلدی سے پیچھے ہٹ گئے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے مقابلہ گئے وہ شخص تربیت دینے والوں میں سے تھا اس لیے خود بہت مغرور تھا لیکن میں نے بھی اس کا غرور توڑنے کی ٹھان لی تھی وہ دور سے مشاقانہ انداز میں تلوار ہلا رہا تھا اور پھر اس نے پہنٹرہ بدل کر تلوار چلائی مہارت کا تقاضی یہ تھا کہ میں اس کا یہ وار خالی دیتا اور پہنٹرہ بدل لیتا لیکن میں نے اس کے وار کو تلوار پر روکا اور ہم دونوں کی تلواریں ایک دوسرے میں الچ گئیں تب میں نے اس کی کلائی پر دباؤ ڈالا اور اس کا بدن ٹیڑا ہونے لگا اب اگر وہ پیچھے ہٹتا تو میری تلوار اس کا چہرہ خراب کر دیتی اور دوسری طرف سے اس پر دباؤ پڑ رہا تھا نتیجے میں اسے پیچھے جھکنا پڑا اور پھر میں نے ذرا سا زور لگایا تو وہ چت کر پڑا اگر کوئی چاہتا تو تلوار اس کے سینے میں بھونگ دیتا لیکن میں نے پیچھے ہٹ کر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا حالت تھی وہ شرمندگی اور خجالت سے ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا میں ہبا کا کسان ہوں اور میں نے زندگی پر کھیتی باڑی کی ہے لیکن تم کیا ہو اٹھو تاکہ میں تمہاری غرور کو توڑ دوں میں نے کہا اور وہ جلدی سے اٹھ گیا اس بار اس نے مشک کے اصولوں سے ہٹ کر دشمنی کا وار کیا تھا لیکن اس وار کو بھی میں نے چالا کی سے بچانے کے بجائے تلوار پر روکا بات یہ ہے کہ میں معمولی لوگوں کے سامنے شمشیر زنی کا مظاہرہ نہیں کرتا اگر تم میرے مقابل ہوتے تو میں اپنی جوہر دکھاتا لیکن یہی سہی تم نے مجھ سے تحقیر کا صلوح کیا ہے اس لیے میں پیچھے ہٹا اور دوسرے لمحے میری تلوار نے اس کی زیرین لباس کو چھوا اس کا بند کٹ گیا اور اس کا زیرین لباس نیچے گر پڑا اوپری لباس بہت اونچا تھا لوگوں کے کان پھانڈنے والے قیقہِ اُبل پڑے تھی برہنہ شخص نے تلوار پھینکی اور اپنا لباس سمحالتا ہوا بھاگ گیا لوگ بری طرح ہس رہے تھی زندہ دل لوگ تھی اور صحت مند ہسی ہستے تھی ہوا کیا تھا کسی نے سوال کیا میں اور میرا استاد شمشیر زنی کی مشق کر رہے تھی سو وہ آیا اور لافوگراف بکنے لگا اس نے کہا تھا تمہیں تلوار پکڑنا نہیں آتی اور تم نے اسے ننگا کر دیا اگر وہ ہماری تحقیر نہ کرتا تو میں اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا لیکن لوگوں غور تو کرو اس نے میرے استاد سے بھی ایسا ہی سلوک کیا ہے اگر میرا استاد صرف تلوار ہلا دے تو اس جیسے دو چار نیچے گر جائیں گے میں اس کی تحقیر برداشت نہ کر سکا یہ عظیم شخص تمہارا استاد ہے کسی نے سالانوس کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں اور اس کی ہر جنبش موت ہوتی ہے بلا شبہ جس کا شاگرد ایسا ہو وہ خود کیا ہوگا دوسرے لوگوں نے اعتراف کیا اور پھر لوگ منتشر ہو گئی اور میں نے سالانوس سے تلوار اٹھانے کے لیے کہا اور سالانوس ہسنے لگا اس نے دوبارہ تلوار اٹھا لی تھی کیوں مزاہ کرتے ہو پورنا کیا سالانوس میں نے تو بارہا اعتراف کیا ہے کس بات کا محترم دوست مجھ میں اور تم میں بہت فرق ہے تمہارے پاس صدیوں کا تجربہ ہے تمہارے پاس تو ایک ایک روحوں میں بھی تجربات پیوست ہوں گے اس وقتی انسانوں کو ان وقتی انسانوں کی تمہارے سامنے کیا حیثیت ہے لیکن میں میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے باوجود میں فنا ہوں اور تمہارا مقابل نہیں بابا سالانوس بڑی عجیب بات ہے کیا میں اس بات سے انحراف کر سکتا ہوں کہ میں صرف بقا ہوں لیکن میں نے جو کچھ دیکھا جو سنا جو پایا وہ ہر صدی میں پایا اور ہر دور سے پایا گویا اصل تم ہو میں تو صرف تمہارا اکس ہوں صرف اکس یہ تمہاری بلندی ہے سالانوس نے کہا نہیں فنا ہونے والوں بلند تو تم ہو بس تمہارے اندر ایک خرابی ہے کہیں تم نے ان بلندیوں کو پہچان لیا ہے اور کہیں تم ان بلندیوں سے ناواقف ہو اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں شاید چلو تلوار سنبھالو کچھ لوگ اس طرف آ رہے ہیں میں نے کہا اور ہم دونوں مزہکہ خیز انداز میں تلوار چلانے لگے یہ دور ختم ہو گیا اور ہم واپس قیموں کی طرف چل پڑے سورج کا گولہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچا تو ہم نے جنگیز کی قیمے کے آگے افرا تفری دیکھی ہم بھی باہر نکل آئے تب ہمیں علم ہوا کہ قاقان آزم اپنی سپاہ کے معاینے کے لیے نکلنے والے ہی ہمیں اس شخص کو دیکھنے کا اشتیاغ تھا چنانچہ ہم بھی دیکھنے والوں میں کھڑے ہو گئے چونکہ ہم اتفاق سے قریب تھی اس لیے ہمیں اس کا موقع مل گیا تھا سپاہیوں کی جتھے سج رہے تھی قاقان آزم اپنی خیمے سے برامد ہوا اور اس کی شان دیکھنے کی قابل تھی یوں بھی پرروپ چہرے والا نوجوان تھا چہرے سے ہی وحشت اور ترندگی کا اظہار ہوتا تھا آنکھوں میں بڑی گہرائی تھی بہرحال اس کی شخصیت نے مجھے متاثر کیا تھا میں نے سالانوس سے کہا کہ وہ میری فکر نہ کری اور اگر میں نظر نہ آؤں تو اپنی خیمے میں چلا جائے سالانوس نے بغیر سوچے سمجھے گردن ہلا دی تھی اس سے قبل لوگ خود میری جانب متوجہ ہوتے تھی لیکن آج میں خود یہ کوشش کر رہا تھا چنانچہ میں خوام اخواہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو قاقان آزم کے ساتھ چل رہے تھی چنگیز خان کو گھوڑا پیش کیا گیا اور وہ نہایت پھورتی سے گھوڑے پر سوار ہو گیا اس کے ساتھ چلنے والے پیدل چل رہے تھی ان کے ہاتھوں میں علم تھی جن پر طرح طرح کی شکلیں بنی ہوئی تھی قاقان آزم قبلوں کے جوانوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں غرور تھا تب وہ طویل معاینے کے بعد ایک جگہ پہنچ گیا اور یہاں ایک دائرہ سا بنا لیا غالباً کچھ ہونے والا تھا میں نے ایک دراز قامت شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ چاؤں کر مجھے دیکھنے لگا پھر اس کے چہرے پر مسکرہ ہٹ پھیل گئی اوہ ہبا کی شمشیر زن کہو کیا بات ہے تم مجھے جانتے ہو میں نے پوچھا ہاں میں نے تمہاری تلوار کے جوہر دیکھے ہیں تب تو اچھا ہے کہ تم میرے شناسہ نکلے کیا تمہارا تعلق بھی قبلہ ہبا سے ہے نہیں میں عربنا سے ہوں کیا نام ہے تمہارا توی خان اس نے جواب دیا میرا نام ارزخ خان ہے میں نے کہا اور اس نے میری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا چونکہ ہمارا قبلہ دیر سے یہاں پہنچا ہے اس لئے ہم قاقہ نے عظم کے بہت سے اصولوں سے نباقف ہیں کیا تم میری رہنمائی کروگے ضرور کیا چاہتے ہو میں نے کہا کچھ نہیں صرف دوستی مجھے حالات جاننے کا بہت اشتیاق ہے اب دیکھو نا میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ قاقہ نے عظم ان قبائل کا معاینہ کرنے کے بعد یہاں اس انداز میں کھڑے کیوں ہیں میں نے پوچھا اوہ اس اجتماع میں کچھ کا فیصلہ ہوگا بہت خوب کیا مدبر اس کا فیصلہ کرتے ہیں میں نے پوچھا مدبر نہیں میرے دوست سب سے بڑے مدبر تو خود قاقہ نے عظم ہیں لیکن یہ فیصلہ ایک وحشی جانور کے سپورد ہے کیا مطلب ابھی تماشا دیکھو کئی دن سے یہ تماشا جاری ہے کیا تماشا ہے چند ساعت کے بعد میدان میں ایک طاقتور جنگلے بھینسے کلایا جائے گا اور کوئی ایک آدمی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا کیا مطلب یہ ایک طرح کی قربانی ہے اور شگون بھی قاقہ نے عظم جس شخص کا انتخاب فرمائیں گے اس شخص کو خالی ہاتھ میدان میں آ کر بھینسے کو ختم کرنا ہوگا اگر بھینسہ اس شخص کے ہاتھوں مارا گیا تو قاقہ نے عظم آج ہی کوچ کے احکامات صادر فرما دیں گے اور اگر وہ شخص بھینسے کے ہاتھوں مارا گیا تو پھر انتظار کیا جائے گا اس بات کا کہ کوئی جیالہ دوسرے دن اسے قتل کر دی گویا یہ اچھا شگون ہوگا قاقہ نے عظم اس وقت تک انتظار کریں گے جب تک یہ بھینسہ نہ مرا جائے اوہ چاہے کتنا ہی وقت کیوں گزر جائے ہاں چاہے کتنا ہی میں تو یہ سمجھا تھا میرے دوست کہ ابھی صرف قبائل جمع ہو رہے ہیں اور جب وہ جمع ہو جائیں گے تو اس کے بعد کوچھ کر دیا جائے گا نہیں یہ بات نہیں ہے آنے والے قبائل تو راستے میں بھی قاقہ نے عظم کے ہم قدم ہو سکتے ہیں یہ تو ایک طرح کا شگون ہے لیکن اس طرح تو قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے ہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا بھینسہ بہت طاقتور ہے ہاں لیکن قاقہ نے عظم کی افواج میں ایسے جیالیں موجود ہیں جو اسے ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کتنے دن سے یہ سلسلہ جاری ہے میں نے پوچھا تقریباً نو روز سے گویا اس دوران بھینسے نے نو آدمیوں کو قتل کر دیا ہے ہاں بڑا بپھرا ہوا جانور ہے اسے بھوکا رکھا جاتا ہے اشتعال دلایا جاتا ہے اور وہ اتنا خونخوار ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کے مقابل کا بچنا ناممکن ہے ہم میں نے ایک گہری سانس لی آخر موقع مل گیا تھا ذرا سی جدو جہد کی ضرورت تھی کہ قاقان آزم کے سامنے اس طرح آ جاتا کہ وہ مجھے پسند کرتا اب صورت حل یہ تھی کہ میں کسی کا انتظار کیے بغیر میدان میں نکل کر اپنا کارنامہ دکھاؤں بہرے صورت میں اپنے دوست کے ساتھ آگے بڑھ گیا اور لوگوں کے حجوم کے بلکل سامنے والے حصے میں جا کر کھڑا ہو گیا میں نے محسوس کیا کہ بہت سے پشت ہی پر پناہ لینا پسند کرتے تھی تاکہ قاقان آزم کی نگاہ ان پر نہ پڑ جائے بہرے صورت کسی نہ کسی کو تو سامنے ہونا ہی تھا لیکن جو لوگ کھڑے تھی وہ ایسے تھی جنہیں اس کام کے لیے منتخب نہیں کیا گیا تھا یعنی دبلے پتلے مریل سے لوگ پھر شور بلند ہوا اور میں نے دیکھا کہ موٹی مضبوط رسیوں میں بپرا ہوا سانڈ گھسٹ کر لائے جا رہا ہی تقریباً پچاس یا ساٹھ آدمی مقصوص قسم کے آنکڑوں سے اسے گرفت میں لیے ہوئے تھی بھینسے کے جسم سے کئی جگہ سے خون رس رہا تھا غالباً یہ وہ زقم تھے جو اسے اس کے دشمنوں نے لگائے تھی اس کی آنکھیں گہری سرخ تھیں اور وہ بہت خونخوار نظر آ رہا تھا لوگوں نے بھینسے کو میدان میں لانے کے لیے جگہ دے دی اور قاقان آزم کی نگاہیں اس پر جم گئیں پھر اس نے آسمان کی جانب دیکھا گویا آسمان سے کوئی سوال کر رہا ہو مجھے یہ شخص بڑا ہی خوفناک معلوم ہوا تھا اس کی ہر جمبش میں ایسی درندگی تھی کہ مجھے دور قدیم یاد آ جاتا یعنی وہ وحشی جانور یا وہ انسان جو ایک دوسرے کی شکار کے تلاش میں نکلتے ہیں اور ایک دوسرے کے مقابل آ جانے پر ان کے چہروں پر وحشت اور درندگی پیدا ہو جاتی ہے بھینسے کو درمیان میں لائے گیا اور قاقہ نے آزم کی نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں ممکن تھا کسی جانب انگلی بڑھ جاتی کہ میں خود آگے بڑھ گیا میں نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر گردن جھکائی اور قاقہ نے آزم کی نگاہیں مجھ پر مرتقز ہو گئیں میں نے بھینسے کو قتل کرنے کی اجازت چاہی تب مجھے اشارہ کیا گیا اور اشارہ کرنے والا ایک بارش شخص تھا لیکن بڑا ہی قوی الجسہ یعنی اس کی عمر کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا لیکن اس کے آزم دے کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کے آزم میں فولاد ہی فولاد بھرا ہوا ہے سو اس خونخوار شخص نے سوال کیا کیا بات ہے تو آگے کیوں بڑھا ہے میرا تعلق قبل ای حبا سے ہے اور میں شگون کی یہ رسم پوری کرنا چاہتا ہوں گویا تجھے خود پر فروسہ ہے کہ تو آج فوجوں کی روانگی کا بندبست کر دے گا ہاں میں چاہتا ہوں کہ قاقانِ عظم کا قیمتی وقت اس ویرانے میں زائے نہ ہو اور ان کی فوج دشمن کی تباہی کے لیے چل پڑے سو میں انتظار نہ کر سکا اور سامنے آ گیا میں نے دیکھا کہ چنگیز خان کے ہنٹم پر مسکراہت کی ہلکی سی لکیر نمدار ہوئی اور پھر اس نے انگلے کے اشارے سے اس شخص کو ہدایت کر دی کہ میری آرزو پوری کر دی جائے اور میں بھینسے کے مقابل آ گیا چاہتا تو میں یہی تھا کہ ایسا کارنامہ کر دکھاؤں کہ قاقانِ عظم کو میرے بارے میں کوئی احساس پیدا ہو جائے اس طرح میرا کام آسان ہو جائے گا بھینسے کو اب بھی لوگ سنبھالے ہوئے تھی اور اسے چھوڑتے ہوئے غوظہ دا تھی انہوں نے جو آنکڑی اس میں فسائی ہوئے تھی اسے نکالا بھی جا سکتا تھا سو انہوں نے آنکڑے نکالنے شروع کر دیئے اور میں بھینسے کے مقابل آ گیا صرف چند فٹ کا فاصلہ تھا اور خونقوار بھینسہ پھونکا رہا تھا غوظہ دا لوگوں نے بھینسے کی بندشیں کھولنا شروع کر دی اور قرب و جوار میں کھڑے ہوئے لوگوں میں استراب پھیلنا شروع ہو گیا تھا شاید اس خیال کے تحت کے میں اس کے نزدیک کھڑا تھا اور وہ ایک ہی ٹکر میں مجھے ہلاک کر سکتا تھا اور ہوا بھی یہی جو ہی بھینسے کو احساس ہوا کہ اس کی تمام بندشیں کھل گئی ہیں وہ خونی انداز میں میری جانب چھپٹا اس کا سر میری سینے کی سید میں تھا لیکن یہاں بھی میری زیدی فطرت آڑے آئی میں اس کے سامنے سے نہیں ہٹا بلکہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے دونوں سنگ پکڑ لیے اور یہ سب کچھ چشم زدن میں ہوا تھا دوسرے لمحے میں نے ہاتھوں کو موڑ کر جھٹکا دیا تھا اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بھینسہ اپنی طاقت میں آیا تھا لیکن اس کی گردن ٹیڑی ہوئی اور وہ اچھل کر زمین پر جا پڑا مئی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا بھینسہ زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ جو کچھ ہوا تھا وہ اس کے لیے غیر متوقع تھا اور دیکھنے والوں کے لیے بھی پھر اس نے پیر ٹکائے اور اٹھ کھڑا ہوا اس کا غیز و غزب انتہا کو پہنچ چکا تھا اس نے مو کھولا اس کے ہونٹ سکڑ گئے تھی اور یہ درندگی کا اروج تھا میرے سینے پر ماری اور لوگ چیخ پڑے میں نے ہاتھ بلند کر کے اس کی ٹکر سینے پر روکی تھی لوگوں کا خیال تھا کہ میں اچھل کر بہت دور جا کروں گا لیکن خود بھینسے کا سر چکرا گیا تھا اس کے پاؤں زمین پر جمع رہنے میں ناکام رہی اور میں نے اس کے سینگ پکڑ کر ایک بار پھر اسے زمین پر پھینک دیا لوگ ساکیت و جامد ناقابل یقین کارنامہ دیکھ رہے تھی بھینسہ ایک بار پھر کھڑا ہوا لیکن اب اس کے قدموں میں لرجش تھی سو اس بار میں نے کھیل ختم کر دیا میں آگے بڑھا اور میں نے ایک مکہ اس کی گردن پر رسید کر دیا گردن کی ہڈی ٹوٹنے کا تڑاقہ صاف سنائی دیا تھا بھینسہ زمین پر گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا اس کے موز سے خون ابل رہا تھا میں پیچھے ہٹ گیا اور پھر تو وہ خوفناک شور بلند ہوا کہ تمام آوازیں دب گئیں ازن کوچھ ہو گیا تھا شکون نکل آیا تھا کوئی کسی کی نہیں سن رہا تھا کہ میرا دوست میرے پاس آ گیا خوبا کے بانگے یہ تم نے کونسا کارنامہ کر دکھایا ہی آہ تم تو قابل فقر ہو کیا واقعی تم نے مجھے اپنی دوستی کے لیے چنا ہی ہاں تو ہی ہم دوست بن چکے ہیں تو کیا میں تمہارے ساتھ چلوں تاکہ لوگ مجھے تمہارے دوست کی حیثیت سے پہچانیں بات یہ ہے کہ اب تمہارا مقام نہ جانے کیا ہو چلو میں نے کہا اور توائی خان میرے ساتھ چلنے لگا لوگوں کے حجوم نے مجھے گھیر لیا تھا وہ میری توصیف کر رہے تھی اور میں آگے بڑھ رہا تھا چنگیز خان اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جا چکا تھا اس طرح ہم اپنے قیمے پر آ گئے جہاں بیچارہ سالانوز شور سن کر باہر آ کھڑا ہوا تھا مجھے اتنے سارے لوگوں میں گھیرہ دیکھ کر پہلے تو وہ پریشان ہو گیا لیکن جب اس نے محسوس کیا کہ لوگ میرے ساتھ مخلص ہیں تو اسے سکون ہوا قیمے میں میرا دوست توائی بھی آیا تھا وہ میری دوستی سے بہت خوش تھا میں نے سالانوز سے اس کا تعریف کروایا اور توائی دیر تک ہم سے گفتگو کرتا رہا وہ میری قوت کی تعریف کر رہا تھا پھر جب وہ چلا گیا تو سالانوز نے مسکراتے ہوئے کہا میں تمہاری اس کوشش کی وجہ سمجھ گیا ہوں کیا وجہ ہے یہ کارنما تم نے جنگیز خان کے سامنے انجام دیا ہے ہاں ممکن ہے اس کا نتیجہ نکل آئی لیکن تم نے یہ سب کچھ کسی منصب کے لیے نہیں کیا تم جانتے ہو منصب ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں غریب سے مستقبل کے ان لوگوں کو دیکھنے کا موقع مل جائے ہاں میں جانتا ہوں منصب کے لحاظ سے تم اس حکمران سے کہیں بڑے ہو اور اگر تم چاہو تو کل لوگ اس کے بجائے تمہارا نام پکاریں پکاریں گے سالانوز دنیا مجھے کبھی فراموش نہیں کرے گی میری کتاب میں ماضی حال اور مستقبل پوشیدہ ہے بے شک اور اس میں سالانوز کا نام بھی ہوگا ہاں میری کتاب کے کسی ورخ کو فراموش نہیں کیا جا سکے گا تو اب کوچ ہوگا ہاں سالانوز اور ہمیں جنگ بھی کرنا ہوگی ممکن ہے اس کی نوبت نہ آئی تاہم اگر اس کی نوبت آگئی تو تم خود کو مجبور نہیں پاؤگی میں تمہارے آگے رہوں گا اب ایسی پریشانی بھی نہیں ہے سالانوز مسکرا دیا اوہ کوئی حل سوچ لیا ہے حل سالانوز مسکرایا میں جنگ و جدل کا عادی نہیں ہوں لیکن میرا علم میری کسی فوری لیکن میرا علم میری کسی فوری ضرورت کو پورا بھی کر سکتا ہے اوہ بہت خوب مثلاً اگر میرے گرد تلواروں کا حسار ہو تو میں خود کو ایک حفاظتی خول میں محفوظ کر سکتا ہوں بھئی ضرورت ایجاد کی ماں ہے امدہ بات کا ہی سالانوز پھر تم فکر مند کیوں ہوں اس لیے کہ اپنے علم کو میں نے کبھی اپنی حفاظت کے لیے استعمال نہیں کیا تھا حالانکہ علم صرف استعمال کے لیے ہوتا ہے میں نے کہا ہاں لیکن ادوار قرض ہوتے ہیں میں نہیں سمجھا علم اپنے لیے ہوتا ہے اپنے لیے اس کا استعمال اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ تم نے دیانت نہیں کی بہت خوب سالانوز تمہارے اقوال نے مجھے متاثر کیا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے لیکن اب کیا کروگے تیاریاں کب روانگی ہے سالانوز نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا اور میں باہر کی جانب دیکھنے لگا کچھ لوگ ہمارے خیمے کی طرف آ رہے تھی بہرے صورت کوئی ایسی تشویشنات بات نہیں تھی کہ میں گھبراتا جو کچھ میں کر کے آیا تھا اس طرح تو کسی کو متوجہ ہونا ہی تھا چنانچہ میں انتظار کرنے لگا اور چند ساعت کے بعد میں نے دیکھا کہ شاہی سپاہ کے لوگ میرے خیمے تک پہنچ گئے تھی کیا ارزا خان اندر موجود ہے ان میں سے کسی نے آواز دی اور میں باہر نکل آیا اس شخص نے مجھے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا ارزا خان چنگیز خان قعانِ آزم شہنشاہِ وقت نے تمہیں طلب کیا ہے میں نے گردن جھکائی میرے ہنٹم پر مسکرہت پھیل گئی تھی اور بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ جو بات میں نہ چاہتا وہ نہ ہوتی چنانچہ میں نے اپنے دوست اور اپنے ساتھی سالانوس کی جانب دیکھا اور اسے رکنے کا اشارہ کر کے میں ان کے ساتھ باہر نکل آیا باہر سخت گہمہ گہمی تھی خیمے اکھاڑے جا رہے تھی چنگیز خان کی طرف سے کوچھ کا حکم مل چکا تھا چنانچہ اب تمام قبائلی روانگی کی تیاریوں میں مصروف تھی چنگیز خان کے بلند و بالا خیمے کے سامنے خطار سے کھڑے سپاہیوں نے ہمیں اندر جانے کی اجازت دے دی میرے پیچھے صرف دو افراد اندر آئی تھی اور میں خیمے میں اندر داخل ہو گیا خیمہ اندر سے جتنا خوبصورت تھا وہ بیان سے باہر ہے کئی حسین لڑکیاں چنگیز خان کے چاروں طرف ایستادہ تھی شراب کے آفتابیں کھلے ہوئے تھی اور چنگیز خان کی شخصیت کھل کر سامنے آگئی تھی لیکن شاید یہ شخص مسکرانہ نہیں جانتا تھا اس نے اپنی بڑی بڑی خوفناک آنکھوں سے مجھے دیکھا اور پھر ایک ہاتھ اٹھا دیا نزدیک کھڑی ہوئی لڑکی جو اسے مور پر جھل رہی تھی وہ رک گئی تب اس نے مجھے آگے آنے کا اشارہ کیا کیا نام ہے تمہارا اس نے پوچھا ارزق خان کون سے قبیلے سے ہو خوبا میں نے جواب دیا کیا چاہتے ہو قاقہ نے آزم کی خدمت کتنا عرصہ ہوا ہے یہاں تمہیں آئے ہوئے چند مہینے کیا تمہارے غاندان میں کوئی قابل ذکر آدمی گزرا ہے اس نے سوال کیا نہیں کیا تمہارے ذہن میں یہ بات تھی کہ میری خوشنطی حاصل کر کے مجھ تک رسائی حاصل کر سکو ہاں اس کا مقصد صرف شاہنشاہ کی قربت اور اس کی انعیت کا حصول میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور چنکس خان شاید اس بے تکلف گفتگو سے کسی حد تک متاثر ہوا اس نے ہاتھ اٹھایا اور بولا شاہی دستے کی نگرانی تمہارے سپورت کی جاتی ہے اور تمہیں سالار اعظم کا منصب دیا جاتا ہے میں نے جھک کر کورنج بجائی اور سیدھا کھڑا ہو گیا وہی ہوا تھا جس کی مجھے چاہت تھی اور جس کی مجھے امید تھی میری چھوٹی سی کوشش نے میرا مقصد پورا کر دیا تھا بس واپس جاؤ اور کوچ کی تیاریاں کرو اور باہر جا کر حیبت خان سے کہو کہ میں اسے یاد کر رہا ہوں میں نے گردن جھکا دی اور مسکراتا ہوا باہر نکل آیا باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو میں نے شاہی حکم سنایا اور شاہی دستہ میری اطاعت پر معمور ہو گیا تب کچھ ذمہ داریاں میرے ذمہ آ پڑی اور میں نے اپنے دوست سالانوس کو جا کر یہ خوشخبری سنائی کہ بلاخر وہی ہوا جو میں چاہتا تھا تمہیں بہت بہت مبارک و پورنا سالانوس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا پھر اس نے آہستہ سے کہا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تم یہاں خاصے سرگرم ہو جاؤ گی ہاں سالانوس تمہارے رہنے کا بندوبست کہاں ہوگا یہ مجھے نہیں پتا سالانوس لیکن میں جہاں بھی رہوں گا تم میرے ساتھ رہو گی اور ظاہر ہے یہ سب کچھ جو میں نے کیا ہے صرف اس تجربے کے لیے کیا ہے جو میں اور تم کریں گی شاہی دستے کی سالاری کا مقصد یہ ہے کہ باقیدہ جنگ میں حصہ نہ لیا جائے بلکہ دور ہی سے نظارہ کیا جائے شاہی دستہ صرف قانعظم کی حفاظت پر معمور ہوتا ہے ٹھیک ہے سالانوس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا تم قادر ہو اس پر جو کچھ تم چاہتے ہو اس نے آہستہ سے کہا اور میں باہر نکل آیا شاہی دستے کے سالار آزم منصب مجھ سے پہلے کسی اور شخص کے پاس تھا اور مجھے اس بات کا خلق تھا کہ کہیں اس منصب کو مجھے عطا کر دیے جانے کے بعد وہ بیچارہ کہیں اپنی حق تلفی محسوس نہ کری چنانچہ میں اس سے ملا لیکن بڑا ہی فراغ دل انسان تھا وہ کہنے لگا یہ ذمہ داری جب تک اس کے سپور تھی وہ اسے بخوبی انجام دیتا رہا اور اب اگر میں اس عہدے پر آیا ہوں تو اسے اعتراض کیا ہو سکتا ہی اس نے بھی میری اطاعت کا اظہار کیا تھا تو یہ لشکر جرار جس میں انسانوں کا جمع غفیر تھاٹے مار رہا تھا دوپہر کے بعد جب سورج ڈھلان پر پہنچا تو سفر کے لیے تیار ہو گیا اور میں شاہی دستے کے سالار کی حیثیت سے قرآن آزم کے عقب میں موجود تھا لیکن یہ خیال باطل ثبت ہوا کہ چنگیز خان صرف فوجوں کی نگرانی کرتا ہی اور میدان جنگ میں آگے بڑھنے سے گریز کرتا ہی کیونکہ سب سے آگے ان شہنشاہوں کی مانند جو جنگجو ہوا کرتے ہیں چنگیز خان بھی ساری فوجوں سے آگے تھا اور وحشیانہ انداز میں گھوڑے کو دوڑا رہا تھا گو مجھے معلوم نہیں تھا کہ شاہ کا رخ کس جانب ہے اور شاید یہ عام لوگ جاننے کی کوشش بھی نہیں کیا کرتے تھی سو اس وقت تک سفر جاری رہا جب تک کہ سورج چھپنا گیا اور گھوڑے پہاڑوں میں ٹھوکریں کھانے لگی تب چنگیز خان نے ایک ہاتھ بلند کیا اور تمام فوجیں ساکیت ہو گئیں گویا وہاں پڑاؤ کا بندبست کیا جانا تھا فوجیوں کو معلوم تھا کہ کسی جگہ پڑاؤ کے بعد انہیں کیا کرنا ہوتا ہے چنانچہ سب کے سب منتشیر ہو گئی اور اپنے اپنی خیمے ایستادہ کرنے لگی اور وہ جگہ جو چند ساعت پہلے ویرانہ تھی خیموں سے آباد ہو گئی چاروں طرف انسانی سمندر ٹھانٹے مر رہا تھا لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھی قانعظم کا خیمہ بھی ایستادہ کر دیا گیا اور رات آہستہ آہستہ گہری ہونے لگی لوگ کھانے پینے سے فارغ ہو گئے تھی میں نے محسوس کیا کہ تمام قبائل اپنے اپنے مشغلوں میں مصروف ہیں اور ان پر کوئی پابندی نہیں ہے اور یہ بھی اچھی بات تھی گویا آزادی کے وقت مکمل آزادی اس ہنگامے میں عورتوں کا بھی حصہ تھا اور کیوں نہ ہوتا قانعظم کے خیمے کے نزدیکی شاہی سپیہ سالار کا خیمہ تھا اور یہ شاہی سپیہ سالار میں ہی تھا تب میں نے دیکھا بے شمار عورتیں نجانے کہاں کہاں سے قانعظم کے خیمے پر پہنچ گئیں یہ شاید کسی جگہ محفوظ تھی ان میں سے سجی سجائی اور بنی سوری تھی ان کے آتے ہی کشادہ میدان میں رقص و سرور کی محفلیں شروع ہو گئیں تب مجھے معلوم ہوا کہ قانعظم چنگیز خان رقص و سرور کا بھی رسیہ ہے لیکن بات یہیں تک محدود نہیں تھی اس کے بعد تو میں نے وہ مناظر دیکھے جنہیں میں صدیوں پہلے سے دیکھتا چلا آ رہا تھا یعنی شہنشاہ اپنی شہنشاہیت سے واقفیت کا اظہار جس انداز میں کیا کرتے تھی میں نے صدیوں سے دیکھا تھا کہ شہنشاہوں کے پاس بے شمار جانور ہوا کرتے ہیں جو ان کے حکم کے مطابق تھرکتے ہیں جو ان کے حکم کے مطابق اپنی جگہ سے ہلتے ہیں حسین عورتوں کا جھرمت شرابوں کا دور اور سازوں کی حسین آوازوں سے فضا معمور ہو گئی تھی اور ہم بھی دور نہ تھی بڑھا سالانوس میرے ساتھ ہی تھا وہ نوجوانوں کی طرح خوش و خورم نظر آ رہا تھا اسے یہ مناظر نہایت دلکش محسوس ہو رہے تھی اور مجھے تاجب تھا اس کی اس قیفیت پر لیکن چنگیز خان ایسے اوقات میں سب کچھ بھول جانے کا عادی تھا میں نے جو مناظر دیکھی وہ ایسے نہ تھی جنہیں میں کوئی خاص اہمیت دیتا یعنی وہی عام باتیں عام انداز وہی شاہوں کا حسی مزاق شرابوں کا بہنہ جو اس سے پہلے میں دیکھتا چلا آیا تھا اور یہ باتیں صرف کاقان تک ہی محدود نہ تھی لشکر میں جہاں بھی جس کے پاس بھی جو کچھ موجود تھا اس نے نمائن کر دیا تھا یعنی جگہ جگہ رقص و سرور کے مظاہرے ہو رہے تھے اور لوگ اپنی اپنی دلچسپیوں میں مصروف تھے میں ان تماشایوں میں تھا جو چنگیز خان کے گیر تھے گویا میں اس کا محافظ بھی تھا اور تماشائی بھی اچانک چنگیز خان کی نگاہ مجھ پر پڑی اور اس نے مجھے ایک حادثے اشارہ کیا میں اس کے نزدیک پہنچ گیا اس وقت چنگیز خان کی شخصیت میں کافی تبدیلی نظر آ رہی تھی میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ بہت نشے میں ہے تب اس نے مجھ سے سوال کیا جوان تو نے اپنا نام ارزاق خان بتایا تھا ہاں اور تو ہوبائی سے تعلق رکھتا ہے ہاں میں نے پھر جواب دیا اور تو وہ ہے جو اپنے بازووں کی قوت سے ایک بھینسے کو اٹھا کر پھیک سکتا ہے ہاں تو پھر سن یہ عورت جو تیرے سامنے رقص کر رہی ہے کیا تجھے پسند آ سکتی ہے کیوں نہیں لیکن اس کے لئے ایک شرط بھی ہوگی وہ کیا میں نے پوچھا اور خان اعظم نے اپنے چند آدمیوں کو اشارہ کیا چند ساعت کے بعد لکڑی کا ایک تختہ میرے سامنے آ گیا اور خاکان اعظم کے خادم نے مجھ سے کہا ارزاق خان لکڑی کا یہ تختہ تیرے ہاتھوں میں دبا ہوگا اور رقصہ قاتون کے سامنے اس پر رقص کرے ہی سو اگر تختہ نہ ہلا اور یہ نہ گری تو خان اعظم اسے تجھے بخش دے گا اور میرے لئے یہ بھلا کونسی بڑی بات تھی میں نے رقصہ کی جانب دیکھا بہت ہی خوبصورت تھی وہ اگر وہ میرے میار پر پوری نہ اترتی تو یقیناً تختے سے نیچے گر پڑتی لیکن لڑکی نوخیز تھی چنانچہ میں نے گردن چھکائی اور تختہ اپنے ہاتھوں میں دبا لیا بے شمار لوگ میری جانب متوجہ ہو گئی تھی خان اعظم بھی دلچسپی سے اس مظاہرے کو دیکھ رہا تھا تب رقصہ اچھل کر تختے پر چڑ گئی اور اس نے تختے پر رقص شروع کر دیا خوبی یہ تھی کہ تختہ ایک بار بھی نہ ہلا بلکل سیدھا رہا رقصہ کے غدموں کی دھمک سے میں بلکل بھی نہ ہلنے پایا تھا اور شاید قاقان اسی بات پر نظر رکھے ہوئے تھا کیونکہ کافی دیر تک رقصہ رقص کرتی رہی اور تختہ نہ ہلا تو قاقان نے اپنی دونوں ہاتھ اوپر اٹھائی اور اپنے نزدیک کھڑے ہوئے شخص کو حکم دیا اور اس شخص نے بلند آواز میں کہا نوجوان ارزا قان اس رقصہ کو نیچے اتار دو اب یہ تمہاری ہو چکی ہے سو پروفیسر وقت کا انعام وصول کرنے کے بعد میں اسے لیے اپنے خیمے میں آ گیا یہاں سالانوس موجود تھا اور گہری نیند سو رہا تھا میں نے اسے جگایا اور سالانوس چاؤں کر اٹھ بیٹھا تب رقصہ کو دیکھ کر اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں اور میری جانب دیکھ کر مسکرانے لگا اب تم ان سے یہی کہو گے کہ میں کسی دوسری جگہ اپنی رہائش کا بندبست کروں سالانوس جیسے زیرک انسان سے یہ سب کچھ کہنا فضول سی بات ہے میں نے کہا اور سالانوس ہستہ ہوا باہر نکل گیا چنگیز خان کے حسین تخفے کو میں نے گہری نگاہ سے دیکھا اتفاق تھا یا جانی بوجھی بات کہ وہ بھی میری جانب دیکھ رہی تھی میں مسکران دیا اور جواب میں وہ بھی مسکران دی بہت حسین ہو میں نے کہا شکریہ لیکن تم تم خود بھی تو اور تمہاری طاقت میں تو سمجھ رہی تھی آج قاقان کا جنون میری جان لے لے گا قاقان مجھے جانتا ہے میں نے کہا ہاں تم بہت طاقتور ہو اور انوکھے بھی تمہارے بدن کی رنگت عام انسانوں سے کتنی مختلف ہے تم مجھے پسند کرتی ہو کیوں نہیں اس سے قبل تو تمہیں کسی کو نہیں بخشا گیا نہیں اور جب قاقان کسی کنیزہ کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے بھول جاتا ہے تم قاقان کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو ہاں وہ میرا آقا ہے اور کنیزوں کو آقا کے بارے میں ساری معلومات ہونی چاہیے کیونکہ اسی میں ان کی بقا ہے بہت خوب کیا نام ہے تمہارا امینہ کونسے قبیلے سے تعلق رکھتی ہو میں منگول نہیں ہوں نوجوان لڑکی کی نگاہیں میرے چہرے کا تواف کر رہی تھی تو پھر میں نے سوال کیا میرے وطن کا نام دو مینا تھا دو مینا والوں کو شکست ہوئی اور میں مالِ غنیمت میں ہاتھ لگی جب سے میں قاقان کی کنیز بن گئی اور قاقان کے اشارے میری زندگی کے راستے ہیں اگر میں رقص نہ سیکھ لیتی تو اب تک قاقان کے بھوکے بھیڑیوں کا نوالہ بن چکی ہوتی لڑکی کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا میرا تعلق قبیلہ ہباسی ہے اور میرا نام ارزق قان ہے اگر تم چاہو تو میرے ساتھ رہو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی نازبہ سلوک نہیں ہوگا میں نے کہا نہیں اب تو میں عادی ہو گئی ہوں اور یہ سارے احساسات میرے ذہن سے نکل گئے ہیں تم اپنا ذہن خراب نہ کرو تم نے پوچھا تو میں نے بتا دیا نہیں امینہ اگر تم نہیں چاہو گی تو تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف مجبور نہیں کیا جائے گا تم مجھے پسند بھی ہو ارزق کم از کم بھیڑیوں کے غول میں انسانی دل کے مالک ہو بس میں یہ چاہوں گی کہ تم مجھے زیادہ لوگوں کے ہاتھوں نہ لگنے دینا زیادہ لوگوں کے ہاتھوں سے تمہاری کیا مراد ہے میں نے پوچھا تمہارا دل بھر جائے تو تم مجھے کسی کو بخش تو نہ دوگی کیا ایسا بھی ہوتا ہے میں نے پوچھا ایسا ہی ہوتا ہے بے شمار کنیزیں اسی طرح کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہیں اور جب وہ کسی وحشی کے ہاتھ لگ جاتی ہیں تو پھر ان کی زندگی خطر میں پڑ جاتی ہے کھاکان کے ساتھ فتح چین میں حصہ نہیں لیا تھا نہیں کسی اور جنگ میں بھی نہیں نہیں میں پہلی بار کسی جنگ میں شریک ہو رہا ہوں تب ہی تو لیکن پہلی بار ہی شریک ہونے کے باوجود تم شاہی دستے کے سالار بن گئے ہاں کھاکان کی مہربانی ہے تمہاری کوئی خصوصیت بھی ہوگی ممکن ہے میں نے کہا بس اب سونے کی تیاری کرو رات کافی جا چکی ہے ایک بار پھر میں تجھے امن کی دعوت دیتا ہوں امینا اگر تجھاہے تو اس قیمے کی چھت کے نیچے سکون کی نیند سو سکتی ہے اور جواب میں وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی پھر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی میں سمجھ گئی اس نے اداس لہجے میں کہا کیا سمجھی ہو میرے ہنٹوں پر مسکوراہت پھیل گئی تم اس لیے میری قربت سے فرار حاصل کر رہے ہو کہ میں کواری نہیں ہوں تم نے مجھے قبول اس لیے کر لیا ہے کہ میں قاقان کی بخشی ہوئی ہوں اوہ غلط سوچ رہی ہے تو اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دے اور میرے بازوں میں آجا میں نے کہا اور امینا میرے بازوں میں آگئی اس کے بعد پروفیسر اب بار بار کہتے ہوئے بھی تھک گیا ہوں کہ کسی لڑکی نے مجھے کبھی ناپسند نہیں کیا تھا سو امینا بھی میری قربت کے نشے سے سرشار ہو گئی اور اس نے خوشی سے میرے ساتھ رہنے پر آمادگی ظاہر کی یوں پروفیسر بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوئیں چنگیز خان کا لشکر بخارہ کی جانب کوچ کر رہا تھا اور پھر اس کا پہلا مارکہ ہوا مائی اور سالانوس چنگیز خان کے شاہی دستے کے ساتھ تھی اور اس دستے تک جنگ کی آگ پہنچی ہی نہیں چنگیز خان کی وحشی فوج ہی کافی تھی مروکو لوٹا گیا اور اس لوٹ مار میں بے شمار چیزیں ہاتھ لگیں جن میں غلام اور کنیزیں بھی تھی اس کے علاوہ اس کی درہندگی کے مناظر بھی دیکھنے کو ملے چنگیز خان اپنے دشمنوں کی کھوپڑیوں میں جام پیتا تھا اور اس کے سردار اپنے غیموں کے سامنے کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھی جس کا مینار زیادہ بلند ہوتا وہی زیادہ قابل عزت ہوتا تھا میں آہستہ آہستہ پاؤں پھیلا رہا تھا چنگیز خان کے بہت سے نیجی معاملات میں میں دخل دینے لگا تھا میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت زیرک ہے اور حالات پر گہری نگاہ رکھتا ہے عورت پرست ہے لیکن عورت کے معاملے میں بہت درندہ بھی ہے اکثر لڑکیوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا امینہ اب تک میرے ساتھ تھی کنیز تھی اسی لیے قناعت پسند تھی کیونکہ مجھ پر چنگیز خان کی انعایات تھی اس لیے اب تک تقریباً بیس عورتیں مجھے بخشی جا چکی تھی اب پروفیسر ان کا میں کیا کرتا چنانچہ میں نے وہی تاریخہ اختیار کیا یعنی انہیں آگے بڑھا دیا کرتا امینہ سے چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا اس لیے اب تک وہ میرے ساتھ تھی پھر چنگیز خان نے ہیرات پر قبضہ کیا یہاں بھی اس نے قتل و غارتگیری کا وہی بازار گرم کیا تھا اور پھر بات ہیرات کے ایک حسینہ پر آ کر رک گئی وہ حسینہ بڑی دلکش تھی ایسی کہ اسے دیکھ کر مر جانے کو دل چاہی اور نام اس کا بدخشان تھا مالِ غنیمت میں جو کچھ ہوتا تھا پہلے چنگیز خان اس کا تقاضہ کرتا تھا پھر وہ تقسیم کروا دیا جاتا بدخشان بھی اسی مالِ غنیمت میں لالِ بدخشان کی مانین چمک رہی تھی چنگیز خان نے اسے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا بہرحال وہ چنگیز خان کی خلوت میں پہنچا دی گئی یہ اتفاق ہی تھا کہ اس وقت غیمہ گاہ پر میرا پہرا تھا جب چنگیز خان نے اس حسینہ کو طلب کیا تو بہت سی کنیزیں چنگیز خان کو خلوتگاہ میں شراب پلا رہی تھی چنگیز خان نے لڑکی کو طلب کر لیا اس لڑکی کو میں نے بھی دیکھا تھا اور پسند بھی کیا تھا پروفیسر لیکن میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اتنا دیوانہ میں بھی نہیں تھا کہ کسی عورت کے لیے اپنے بہت سے مشاغل ترک کر دیتا چنانچہ جب اسے چنگیز خان نے طلب کر لیا تو میں نے اس کے بارے میں کچھ نہ سوچا لیکن یہ صرف اتفاق تھا کہ اس وقت میں غیمے کے دروازے پر موجود تھا اور اندر کی تمام آوازیں بہ آسانی مجھ تک پہنچ رہی تھی چنگیز خان کے شاہی دستے کا سالار ہونے کی حصیت سے بعض اوقات مجھے ایسی خدمات بھی انجام دینا پڑتی تھی جو بہرے سورت مجھ جیسے انسان کی شخصیت کے لیے مناسب نہیں تھی لیکن سالانوس ان افواج میں شامل ہونے کے بعد اب اس حیثیت سے بہت خوش تھا لیکن اب ہمیں بزاتے خود کبھی بھی جنگ کرنا نہیں پڑتی تھی اور یوں سالانوس کو مشاہدے کے لیے کافے موقع مل جاتا تھا وہ اپنے مشاہدے اور کام میں مصروف رہتا تھا سورج کی چال سے وہ ادوار کا تعیون کرتا اور اس طرح وہ اپنے علم و دانشکو اور زیادہ بڑھا رہا تھا یوں میں بھی اس کا ساتھی تھا اور ہم لوگ ابھی واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھی سو پروفیسر میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ تمام کنیزیں چنگیز خان کے خیمے سے نکل آئی تھی لیکن ان میں وہ کنیز نہیں تھی جس کا نام بدخشان تھا اور اس کنیز کا نام مجھے اندر ہی کی آوازوں سے معلوم ہوا تھا ہیرات کی حسینہ تو ان خوش نصیب عورتوں میں سے ہے جنہوں نے ایک ہی نگاہ میں خاقہ نے آزم فاتح دنیا کی دل کو تسخیر کر لیا ہے اور تسخیر کرنے والوں کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ بحرے صورت وہ اس فاتح کی حکمران ہے جو عالم کا حکمران بننے والا ہے مجھے بتا کیا تو اپنی قسمت پر نازا نہیں ہے کیا تو ہماری خلوت میں آ کر خود کو بلند نہیں سمجھتی ہم جواب چاہتے ہیں ہیرات کی نوخیز دو شیزہ جنگیز خان کی شراب میں ٹوپی ہی آواز سنائی دی ملکوں کی تسخیر کرنے والے انسانوں پر حکومت کرنے والے کیا تو نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ دلوں کی سلطنت زمین کی سلطنت سے زیادہ وسیع اور ناقابل تسخیر ہوتی ہے حسینہ کی پاٹ دار آواز اپری بے شک بے شک تو نے دانشمندی کی بات کی ہے لیکن ہم تیرا مفہوم نہیں سمجھے چنگیز خان نے کہا میرا مفہوم واضح ہے چنگیز خان تو قتل و غارت گری کرنے والا وحشی بھیڑیا ہے بے شک میدان جنگ میں لوگ تیرے جبروت کا سکہ مانتے ہیں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تیری تلوار گردنوں کو شانوں سے جدا کر دیتی ہے اور تیری افواج ایک سیلاب بے بہاہ کی مانند انسانوں کے سمندر کو بہا لے جاتی ہے لیکن دلوں کی سلطنت تیری اس حیثیت کو تسلیم نہیں کرتی اگر تو مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ میرے دل میں تیری حیبت تیری جبروت اور تیری حیثیت کا کیا احساس ہے تو میں تجھے صاف صاف بتا دوں کہ تو نہ صرف ظالم وحشی اور غلیظ ہے بلکہ میری نگاہ میں تیری حیثیت ایک گندے بھیڑیے کیسی ہے بدخشان چنگیز خان کی آواز میں بادلوں کی سیگر اچ تھی میں اس بدنصیب حسینہ کے بارے میں سوچنے لگا جو چند ساعات کے بعد چنگیز خان کی خلوت سے باہر لائی جائے گی لیکن اس شکل میں کہ اس کا بدن دھجیوں میں بٹا ہوا ہوگا اور میرے کان پورے طور پر اس کی جانے متوجہ ہو گئی ہاں چنگیز خان میں درست کہہ رہی ہوں تو واقعی ظالم دھرندہ ہی اٹھ اور اپنے نوکیلے دانت میرے بدن میں پیوست کر دی میرے کھال کو میرے جسم سے جدا کر دی یا پھر اپنی ہاشیہ برداروں کو بلا ان سے کہہ کہ مجھے برہنہ کریں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں اور میری لاش کو گھسیٹتے ہوئے کسی ویرانے میں لے جائیں جہاں تیرے خونخوار کتے یا گوشت خور پرندے میرے جسم کو نوچ ڈالیں لیکن میرے نوچے ہوئے بدن پر ایک بار ضرور نظر ڈال لینا اگر تجھے میرا دل نظر آ جائے تو اس میں دیکھنا کہ تیرے لیے نفرت ہی ہوگی تسخیر کرنا ہی چاہتا ہے تو دلوں کو تسخیر کر کسی بھی دل میں اپنی محبت کی تصویر بٹھا دی تو میں جانوں کہ تُو فاتحِ عالم ہے ورنہ جا میں کسی سے نہیں ٹرتی نہ تیری حیبت سے نہ جبروت سے نوخیز حسینہ کی آواز میرے کانوں میں سیسے کی مانن اتر رہی تھی کہ اچانا قاقان کی غرائی ہوئی آواز سنائی تھی بدخشان ہاں چنگیز خان تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تیری ازدہار سے ڈر جاؤں گی تو کسی غلط فہمی میں نہ رہے میں جانتی ہوں کہ میدان جنگ میں بڑے بڑے سورما تیری آواز سے لرزا جاتے ہیں لیکن چنگیز خان تیرے لیے دوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک بے ضرر لڑکی تُجھ سے خوف زدہ نہیں ہے کیا یہ بات تیرے لیے زلط اور شرم کا باعث نہیں ہے چند صاحب تک چنگیز خان کی کوئی آواز سنائی نہ دی پھر اس نے بھاری لہجے میں لیکن نرم انداز میں کہا نوخیز حسینہ تو مجھ سے نفرت کیوں کرتی ہے اس لیے کہ تو دلوں کا فاتح نہیں ہے تیری نگاہ میں کوئی ہے جس نے تیرے دل کو تسخیر کیا ہو چنگیز خان نے سوال کیا ہاں میرا فاتح گلبر ہے یہ کون ہے تیرا ایک قیدی وہ جو تیری سپاہ کے سامنے سینہ سپور ہو گیا تھا کیا تو اسے بہت چاہتی ہے ہاں میں اس سے بے پناہ محبت کرتی ہوں بہت چاہتی ہوں میں اسے وہ کمزوروں پر ظلم نہیں کرتا وہ بہت دور ہے اس نے تیری سپاہ کو کافی نقصان پہنچایا ہوگا اس لیے کہ وہ مضبوط اور چیتے کی طرح چالاک ہے چنگیز خان میں تجھے للکارتی ہوں کہ اگر تیرا ایک آدمی میرے گلبر کو قتل کر دی تو میں خلوص دل سے تیری لونڈی بن جاؤں گی اور اگر گلبر تیرے کسی آدمی سے زیر نہ ہو سکا تو اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے مجھے اس کے حوالے کر دینا اور اگر تو ایسا کر سکا تو شاید میں اس بات پر غور کروں گی وہ فاتح جو دنیا کو فتح کرنے کے لیے اس سہرہ سے اٹھا ہی وہ عظیم ہے جواب میں چنگیز خان کا خوفناک قحقہ میرے کانوں میں گونجا اور میں چنگیز خان کے اس خوفناک قحقہ سے سن ہو گیا تھا میں اس مظلوم لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس کے عطاب کا شکار ہونے والی تھی کہ اچانک مجھے چنگیز خان کی آواز سنائی دی حسینہ تیرا مطالبہ ناجائز نہیں ہے تو نے ہمیں شکست خوردہ کہا ہی لیکن چنگیز خان شکست کے نام سے نعاشنا ہے ہم تیری یہ خواہش پوری کریں گے اگر تیرا گلبرد ہمارے کسی ایک آدمی کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر جاتا تو تجھے وعدہ کرنا ہوگا کہ تیری آنکھ ایک آنسو نہیں بہائے گی تیرے ہونٹم پر لرزش پیدا نہ ہوگی ورنہ ہم سر گردن سے اتارنا جانتے ہیں ہاں ہاں میں وعدہ کرتی ہوں اتنا اعتماد ہے تجھے اس پر ہاں چنگیز خان اتنا ہی اعتماد ہے مجھے اس پر جب وہ میدان جنگ میں آیا تھا تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک بھی زخم پشت پر نہیں کھائے گا تو قانعظم اسے اپنے قیدیوں میں تلاش کر اور اگر اس کی پشت پر ایک بھی زخم ملے تو میں وعدہ کرتی ہوں گی تجھے اپنے ہونٹوں کا ایک بوسہ دھوں گی اور چنگیز خان کی خونخوار ہسے پھر سنائی دی اس نے زور سے تعلی بجائی اور اس وقت اس کی نگرانی پر میں ہی تھا چنانچہ میں جلدی سے خیمے میں داقل ہوا چنگیز خان مجھے دیکھ کر چند ساتھ اسی طرح ساکیت و جامت کھڑا رہا اس کا چہرہ پرسکون تھا تب اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا ارزق خان یہ تمہاری تحویل میں ہے اور تم اس کے نگران رہو گی ٹھیک ہے خان اعظم میں نے گردن جھکا دی اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل آیا اب میں اس قیمہ گاہ کی طرف جا رہا تھا جہاں قیدی لڑکیوں کو رکھا جاتا تھا فاصلہ کافی تھا اور راستہ سنسان چنانچہ تھوڑے فاصلے پر پہنچ کر میں رک گیا اور لڑکی چون کر مجھے دیکھنے لگی اس کے انداز میں ہلکی سی سراسیم گی تھی بدخشان تیرا حسن ستاروں کی مانند ہے اور وہ شخص خوش نصیب ہے جو تیری نگاہ کا مرکز ہے میں نے تیری اور خاہ خان کی گفتگو سنی ہے کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ خان اعظم کی فوج میں ایک سے ایک طاقتور نوجوان موجود ہے کیا تیرے خیال میں تیرا گلبر اتنا طاقتور ہے کہ ہر جوان کو زیر کر لے محبت کا مطلب سمجھتا ہے سپاہی لڑکی کے انداز میں بڑی تمکینت تھی تو بتا دے میں نے کہا محبت خالق ہے اور اس کے آگے ساری کائنات کی ساری طاقتیں ہیچ ہوتی ہیں لیکن تلوار چلا کر خون بہانے والے شاید یہ بات تیری سمجھ میں نہ آسکی میں تجھے بتاتی ہوں کہ میرا گلبر کیا ہے وہ جنگل کے اس حصے میں کام کرتا ہے جہاں شیروں کی ڈاریں رہتی ہیں اور جنگل پار کرنے والے میرے گلبر کی خدمات حاصل کرتے ہیں کہ وہ انہیں شیروں کا علاقہ پار کرا دی اور وہ ایک ہاتھ سے شیر کی گردن پکڑتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا پیٹ چیر دیتا ہے لیکن میرے سامنے وہ بے بس ہو جاتا ہے میری محبت نے اس کا دل اتنا نرم کر دیا ہے کہ تمہیں کیا بتاؤں سپاہی جانتے ہو جنگ پر جانے سے قبل اس نے کیا کہا تھا مجھے بتاؤ باتح بن کر آئے گا اور وہ فتح حاصل نہ کر سکا تو میں اس کی موت کی دعا کروں لیکن لڑکی تم نے تو اس کے لیے خود موت کا انتظام کیا ہے میں نے کہا اور حسین لڑکی کے ہنٹوں پر مسکراہت پھیل گئی پھر وہ رازدارانہ انداز میں بولی جو کچھ میں بتاؤں گی کسی سے کہو گے تو نہیں وعدہ کرتا ہوں نہیں کہوں گا یہ بھی میری ایک چال ہے اس میں کیا چال ہے میں نے پوچھا میں نہیں جانتی کہ چنگیس خان اپنے قول کا سچا ہی یا نہیں لیکن اگر اس نے کسی آدمی کو گلبر کے مقابلے پر بھیجا تو اس کا آدمی مارا جائے گا کیونکہ میں اپنے گلبر کو اچھی طرح جانتی ہوں لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو تو میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا گلبر قتل ہو جائے لیکن کیوں میں نے پوچھا اس کے بعد میں بھی مر جاؤں گی وہ کس طرح چنگیس خان کے ہاتھوں وہ میری زندگی میں میرے بدن کو چھو بھی نہیں سکتا اگر اس نے ایسی کوشش کی تو میں اسے قتل کرنے کی کوشش کروں گی اور اس کوشش میں میں ماری جاؤں گی یا اگر فرض کرو میں اس کے موہ پر تھوک دوں تو کیا وہ میرے سینے پر خنجر نہ اتار دے گا اس طرح مجھے یہ تو اتمنان ہوگا کہ میرا گلبر مر چکا ہے اور میں وہاں اسے جاں ملوں گی لڑکی کی باتیں عجیب تھیں میرے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ اٹھا تھا بہرحال میں ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا پھر میں نے لڑکی کو قائد کر دیا اور واپس پلٹے ہوئے اس سے بولا بدخشان میری ایک بات مانوگی تمہاری کیوں مانوگی میں تمہارا اور تمہارے گلبر کا دوست ہوں کہو کیا کہنا چاہتے ہو میں تم دونوں کو زندہ رکھنے اور یہاں سے فرار کرانے کی کوشش کروں گا اور اگر تمہارا گلبر جیت گیا اور چنگیز خان اپنے قول سے پھر گیا تب بھی تم اس وقت تک کوئی اقدام نہیں کرو گی جب تک کہ میں ناکام نہ ہو جاؤں اس میں کتنا وقت لگے گا بہت مختصر بہرحال تم مجھے جواب دو میری بات مانوگی یا نہیں مانوں گی لیکن تم میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کرو گی محبت کو ایک عالی جذبہ مانتی ہو ہاں بس تو اس کے اعتماد پر مجھے بات نہیں بس تو اس کے اعتماد پر میری بات مان لو ٹھیک ہے محبت کے نام پر اور پھر انتہا تو میرے ہاتھ میں ہوگی لڑکی نے کہا اور میں باہر نکل آیا تھوڑی دیر کے بعد میں سالانوس کے پاس تھا سالانوس اپنے کام میں مصروف تھا وہ کوئی حساب لگا رہا تھا اپیسوڈ ون ایٹی فور میں بدخشان کے ساتھ ایک ترقیب بنا کر سالانوس کے پاس واپس آ گیا سالانوس اپنے کام میں مصروف تھا وہ کوئی حساب لگا رہا تھا کیا ہو رہا ہے سالانوس حساب ستارے نئے نئے انکشافات کر رہے ہیں مثلا ادوار بدل رہے ہیں صدیان سست رفتار ہو گئی ہیں ذرا یہ تو بتاؤ واپس کب چلو گی جب تم اس ماحول سے اکتا جاؤ گی میں نے کہا خود تمہاری کیا قفیت ہے میں زیادہ خوش نہیں ہوں کیوں میں تمہیں بتا چکا ہوں سالانوس کہ یہ دور میرے لیے اتنا متحیر کن نہیں ایسے فاتح اور ایسی جنگیں میں بے شمار دیکھ چکا ہوں ایک بات بتاؤ پورنا ہاں کیا گزرے ہوئے دور کے شہنشاہ اس شخص کی مانند خوندخوار اور وحشی تھی یہ شخص تو بلکل غیر انسانی جبلت کا مالک ہے اوہ تم ابتدائی دور کے انسان کو دیکھتے تو حیران رہ جاتی انسان فطرتاً اس جبلت کا مالک ہے تہزیب کے دھارے اسے نرم کرتے رہی لیکن اب بھی ان میں کوئی دور قدیم کا انسان ہو بھراتا ہے تحت سرا کا ماضی اتنا بھیانک نہیں ہے میں نے ستاروں سے آنے والے اس وقت میں انسان کی حیثیت کے بارے میں پوچھا تھا کیا جواب ملا اس مخلوق کے مزاج میں وحشت اور یہ وحشت کبھی دور نہ ہوگی یہ دوسری بات ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد کم ہو جائے گی گویا آگے کا انسان بھی اتنا ہی وحشی ہوگا میں نے پوچھا ہاں اور تہزیب اسے کچھ نہ دے گی بہت کچھ دے گی لیکن اس کی فطرت کو بدل نہ سکے گی ان میں ہر شخص چنگیز خان ہوگا اور مختلف طریقوں سے مظاہرے کرے گا بڑی خوفناک بات ہے میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا اور سالانوس پرخیال نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا لیکن میرے دوست اس دور کی تلاش میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی میرا دانشکتہ تفصیل کائنات ہے اس میں ہر پہلو موجود ہے اسے تلاش کرنا ہوگا بس ہم اس دور کو بھی دیکھیں گی ویسے حقیقت یہ ہے کہ تمہاری دنیا تحت اسرہ کے ساکت ماحول سے کہیں زیادہ خوفناک ہے میں اس سے سخت خوف زدہ ہوں ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے سالانوس ویسے مجھے ایک دلچسپ مشغلہ مل گیا ہے میں نے کہا ہاں میں تمہاری طرح انوکی فطرت کا مالک نہیں ہوں ورنہ میں بھی دریندہ صفت آدمی کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا بلا شبہ اس کی قربت بہت سے دلچسپیوں کا باعث ہوگی بہت زیادہ دلچسپ بھی نہیں ہے سالانوس بعض اوقات اپنی فطرت کو اس طرح مارنا پڑتا ہے کہ ذہن و دل عذیت کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں میں نے کہا کیوں بس تم خود غور کرو تمہارے سامنے کوئی ایسی صورت حال آ جائے جو تمہارے لیے ناقابل قبول ہو اور اس ناقابل قبول کو قبول نہ کرنے پر تم قادر ہو لیکن تمہیں قبول کرنا ہی پڑے اپنی فطرت و طبیعت کے خلاف تو کیا تم خوشی سے وہ وقت گزار لوگی نہیں ہرگز نہیں سالانوس نے کہا لیکن چنگیز خان کی فطرت کا تجزیہ کرنے کے لیے تمہیں وہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا ہاں لیکن ایک حد تک کیا مطلب میرا مطلب ہے ہم بعض اوقات اپنی شوق کی تکمیل کی خاطر ایسے کام بھی سر انجام دے لیتے ہیں جو ہماری فطرت کے خلاف ہوتے ہیں لیکن اگر اس شوق کی تکمیل میں ضمیر مر جائے اور شخصیت کچل جائے تو اس شوق پر لانت بھی بھیجی جا سکتی ہے اور سالانوس تم نے عجیب بات کہی ہے میں نے کہا کیوں اگر میں تمہاری اس بات کو روشنی بنا لوں تو ہمیں ہر وقت کسی ایسے اقدام کے لیے تیار رہنا ہوگا کہ ہم اس ماحول کو چھوڑ دیں کیا ایسی کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے سالانوس نے پوچھا ہاں وہ کیا وہی تو میں تمہیں سنانے جا رہا تھا تو سناؤ اور پھر میں نے سالانوس کو بدخشان کے بارے میں ساری تفصیل سمجھا دی سالانوس کی آنکھوں میں دلچسپی کے آثار تھے اور پوری کہانی سننے کے بعد اس نے بڑے پرمسررت انداز میں گردن ہلائی یہ ہوئی نہ بات یعنی ایسی کہانی جو بڑی دلکش ہے اور بڑی رومانیت رکھتی ہے لیکن اس کا پہلو افسوسنات بھی ہے کون سا پہلو یہی کہ وہ لڑکی موت کو گلے لگانے پر تیار ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا محبوب بھی اس کے ساتھ ہی مر جائے تاکہ دونوں کو ایک دوسرے کے انتظار کی تکلیف برداشت نہ کرنی پڑے اور وہ جان دینے والے محبوب اور محبوباؤں کی طرح مل جائیں ہاں لیکن ہم اس افسوسنات پہلو کو ایک خوشگوار تاثر میں بدل دیں گے میں نے کہا تمہارا کیا ارادہ ہے پورنا سالانوس نے سوال کیا اتفاق کی بات ہے کہ چنگز خان نے اس لڑکی کو میرے حوالے کر دیا ہے میں اسے ایک خیمے میں چھوڑایا ہوں اور میں نے اسے اتمنان دلایا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ اس کا گلبر اسے مل جائے اور سالانوس یہاں میں تھوڑا سا ایسار بھی کرنا چاہتا ہوں یعنی میں چنگز خان کو شکست دینے کے لیے اس نوجوان سے جنگ کروں گلبر سے سالانوس نے پوچھا ہاں میں کوشش کروں گا کہ چنگز خان مجھے اس سے مقابلے کے لیے بھیجے یہ تو بڑی اچھی بات ہے تم ایک مظلوم لڑکی کا ساتھ دے رہے ہو ہاں سالانوس چنگز خان میری قوت کے بہت سے کارنا میں سن چکا ہے اور مجھ سے متاثر بھی ہے وہ اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے ممکن ہے میری خدمات حاصل کرے اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو میں خود اس سے بات کروں گا کہ مجھے گلبر سے مقابلے کے لیے بھیجا جائے اور جب میں گلبر سے مقابلہ کروں تو اس سے شکست کھا جاؤں گا اور اس کے بعد چنگز خان کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا لیکن اگر وہ اپنے وعدے سے منحریف ہوگا تو پھر شاید مستقبل کے ایک ایسے آدمی کا خاتمہ میں ہی کر دوں گا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا میں نہیں جانتا کہ مستقبل میں میرا کردار کون ادا کرے گا لیکن وہ لڑکی اپنے محبوب کے ساتھ جائے گی یہ میرا فیصلہ ہے سالانوس بغور مجھے دیکھ رہا تھا پھر اس نے ہستے ہوئے کہا ٹھیک ہے یوں لگتا ہے جیسے حالات اب یہاں سے ہمارا آبودانہ اٹھا چکے ہیں حرج بھی کیا ہے میں نے جواب دیا اور پھر میں اور سالانوس آرام کرنے لیٹ گئے حرات کی فتح کے بعد چنگیز خان کا آئندہ ارادہ کیا تھا اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا شاید اس کے مشیر بھی نہیں جانتے تھی کہ آئندہ وہ کیا ارادہ رکھتا ہے آج کل وہ آرام کر رہا تھا ہاں اس کے علاوہ کچھ کام بھی کر رہا تھا یعنی یہاں ایک مقصوص نظام کا قیام جو اس کی سمجھ کے مطابق تھا اس کے علاوہ سرکشوں کی تلاش اور ان کا قتل بھی چنگیز خان کا محبوب مشغلہ تھا دوسرے دن جب چنگیز خان دربار عام میں پہنچا تو میں بھی حضب معمول اس کے ساتھ تھا بہت سے فیصلے تھے جو چنگیز خان کو کرنے تھی یوں لگتا تھا جیسے وہ رات کے واقعے کو بھول چکا ہی لیکن نیکائک اسے وہ واقعہ یاد آ گیا ارزا خان اس نے مجھے آواز دی آقا میں غلاموں کیسے انداز میں جھک گیا رات میں نے بدخشان آمی ایک لڑکی تمہاری حفاظت میں دی تھی ہاں آقا وہ محفوظ ہے اپنے آدمیوں کو حکم دو وہ اسے یہاں لائیں اس نے کہا اور میں نے اس کی ہدایت دوسرے لوگوں کو دے دی تب اس نے حیبت خان کو آواز دی اور حیبت خان اس کے سامنے جھک گیا چنگیز خان آہستہ آہستہ اس سے کچھ کہہ رہا تھا تب حیبت خان نے ایک اور آدمی کو ہدایت جاری کر دی میں سمجھ گیا کہ بیچارے گلبر کو طلب کیا گیا ہے گویا اب وہ خونی ڈراما شروع ہونے جا رہا ہے جس کا انجام نہ جانے کیا ہو بدخشان کو دربار میں لائے گیا تو تمام لوگوں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی قیفیت اُبھر آئی وہ تحسین سے اسے دیکھ رہے تھی لڑکی کو ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا اور چنگیز خان نے اسے استہزایا انداز میں دیکھنے لگا لیکن وہ اس وقت تک خاموشی رہا جب تک سپاہی قیدیوں میں سے شیر دل اور توانہ نوجوان کو زنجیروں میں جکڑ کر نہ لائیں بلا شبہ نوجوان بہت خوبصورت تھا اور اس کی آنکھوں سے جلال ٹپکتا تھا زنجیروں میں جکڑا ہوا بھی وہ شیر ہی معلوم ہو رہا تھا میں نے پسندیت کی کی نگاہوں سے اسے دیکھا تمہارا نام گلبر ہے ہاں نوجوان نے بے خوفی سے کہا اس لڑکی کو بہچانتے ہو وہ میری زندگی کا دوسرا حصہ ہے یعنی تمہاری محبوبہ ہے ہاں لیکن تم کیسے عاشق ہو کہ تمہاری محبوبہ میری خلوت میں پہنچ گئی ہے چنگیز خان نے مسکراتے ہوئے تنس کیا اگر وہ ایک قیدی کی حیثیت سے تمہاری خلوت میں پہنچ بھی گئی چنگیز خان تو مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری باہن تک نہیں پہنچی ہوگی نوجوان کے لہجے کے اعتماد پر میرے رونٹے کھڑے ہو گئے تھے میں نے چنگیز خان کے چہرے کی طرف دیکھا لیکن وہ چہرہ پتھر کی طرح بے جان تھا چنگیز خان پر اس اعتماد اور محبت کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا بلا شبہ وہ درندہ صفت آدمی اس قسم کی حصیات سے آری تھا البتہ چند ساعات کے بعد اس کی گونجدار آوازو بھری کیوں تمہارا کیا خیال ہے کیا چنگیز خان کے بازو کمزور ہیں کیا چنگیز خان کی حیبت اتنی معمولی ہے کہ ایک کمزور سی لڑکی اس کے بازووں تک نہ پہن سکی یہ بات نہیں ہے قانع آزم بلکہ میری محبت کا اعتماد ہے اور اگر یہ اعتماد ٹوٹ چکا ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں اپنے ہاتھوں سے خودکشی کرلوں اعتماد کی موت زندگی کا اختتام ہوتی ہے تب چنگیز خان کے ہنٹوں پر مسکراہت پھیل گئی اور اس نے کہا اگر ہم چاہتے تو نوجوان اعتماد کے اس شیشے کو کرچی کرچی کر دیتی ہمیں کوئی روک نہیں سکتا تھا کیونکہ ہم قوت رکھتے ہیں اس لڑکی پر ہاوی ہونا ہمارے لئے مشکل نہیں تھا لیکن اس لڑکی نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے جس نے ہماری آنا جگہ دی اس نے کہا کہ اس کا محبوب شیروں سے جنگ کرتا ہے اسے ہمارا کوئی سپاہی زیر نہیں کر سکتا اور اگر وہ قیدی بنا ہے تو بے شمار لوگوں کو قتل کرنے کے بعد نوجوان کیا تمہاری پشت پر زخم کا کوئی نشان ہے گلبر نے مسکراتے ہوئے اپنا اوپری لباس اتار دیا اور بے شمار دیگاہیں اس پر مرکوز ہو گئیں اس کی پشت صاف تھی جبکہ سینے پر بہت سے زخموں کی نشان تھے چنگیز کان ایک لمحے کے لئے خاموش رہا اس کے بعد مسکرہ پڑا اور بولا اس حسینہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس کے محبوب کی پشت پر کوئی نشان ہوا تو سرعام وہ ہمارے ہنٹوں کو چومے گی لیکن یہاں وہ جیت گئی ہاں کیا تم یہ بتانا پسند کرو گی کہ اس دیوانی لڑکی کے لئے کیا تم بھی اسی انداز میں جان کی بازی لگانا پسند کرو گی سنو نوجوان یہ بھی ممکن ہے کہ ہم تمہاری خطا بخش دیں اور تمہیں ہیراتھی میں کوئی جاگیر دے دیں لیکن اس کے لئے تمہیں اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے ہماری خلوت میں پہنچانا ہوگا قانعظم بھرے دربار میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو تمہاری شان میں غستاخی کر دیں اپنی تلوار نکالو اور میری گردن میری شانوں سے جدا کر دو لیکن اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ کرو ورنہ نوجوان کا بدن لرزنے لگا اس کی آنکھیں خونہ لود ہو گئی تھی تب چنگیز خان نے حیبت خان کی طرف دیکھا اور بولا حیبت خان اس لڑکی نے کہا ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھی سپاہی اس کے محبوب کوشکس دے دے تو وہ بخوشی ہمارے بازوں میں آ جائے گی لیکن اگر اس کے محبوب نے فتح حاصل کر لی تو ہمیں اس کے حوالے کر دے گی تم ایسے آدمی کا انتخاب کرو جو اس سے جنگ کرے اور لڑکی کے اس وعدے کو باطل کر دے اس کے لیے شیر دل ارزق خان مناسب نہیں ہے کیا حیبت خان کی نگاہیں میری جانب اڑ گئیں ہاں ارزق خان خوب بہت خوب بہت اچھا احساس دلایا تم نے حیبت خان بلا شبہ چنگیز خان کا قابل اعتماد دوست وہ جو قابل ہے بھروسے کی چنگیز خان کے دشمن کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوگا چنگیز خان نے کہا اور میری جانب دیکھنے لگا میں نے آہستہ سے گردن ہلا دی قانعظم کے حکم کی تعمیل کے لیے میں تیار ہوں میں نے جواب دیا اور چنگیز خان نے حیبت ناک کو ہدایت کی کہ دونوں نوجوانوں کو تلوار دے دیں سوہم مقابل ہو گئے ایک دوسرے کی اور مقابل آنے سے پہلے میں نے بدخشان کی جانب دیکھا اور پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا بدخشان کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھی وہ حیرت سے دیوانی ہو رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہی گویا وہی شخص اس کے محبوب کا مقابل نکلا جو بظاہر اس کا ہمدر تھا اور اس کا نتیجہ نجانے کیسا نکلے چنگیز خان کے حکم پر ہم دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ گئے شیروں کی طرح دہان لے والے نوجوان گلبر کے جسم کی تمام بندشیں کٹ دی گئی تھی تانت کا اظہار ہوتا تھا درباری دور ہٹ گئی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہے تھی نوجوان سے میں بہت متاثر تھا چنانچہ میں نے آہستہ سے کہا تیرے وار میں کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے جوان تیری محبت دا اوپر لگی ہوئی ہے ہم لوگ عزت کے لیے مرنا جانتے ہیں تو جو کوئی بھی ہے مجھے افسوس ہے تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا لیکن بہرحال تو میرے دشمن کی فوج کا سپاہی ہے گلبر نے کہا مجھے تیرے ہاتھوں مر کر خوشی ہوگی نوجوان چل وار کر میں نے کہا اور بلا شبہ بڑا بھرپور وار تھا میں نے اسے اپنی تلوار پر روکا اور ایک بہت ہی بے جان وار کر دیا اس کے بعد وہ پی در پی وار کرنے لگا میں نے ایسا اظہار کیا جیسے مجھے حملہ کرنے کا موقع ہی نہ مل رہا ہو پھر ایک بار میں نے تلوار اس انداز میں ٹیڑی کی کہ میری تلوار ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی درباریوں کے مو سے آفرین کی صدا نکل گئی تھی گلبر نے تلوار میرے سینے پر رکھ دی چنگز خان کا چہرہ غزبناک ہو گیا تھا ہمارا خیال ہے کہ ارزق خان کی تلوار ٹوٹ جانا محض اتفاق ہے اسے دوسری تلوار دی جائے نہیں میں اپنی شکست تسلم کرتا ہوں اس کے بازوں میں فولات بھرا ہوا ہے میں نے گردن جھکا کر کہا اور بدخشان کی طرف دیکھا اس کا چہرہ روشنی پھیلا رہا تھا اور وہ خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی گویا تم اب مقابلہ نہیں کروگی میں اس سے نہ جیت سکوں گا میں نے بزدلی سے کہا اور چنگز خان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں دیر تک وہ بیچینی سے پہلو بدلتا رہا پھر اس نے گردن ہلائی ہرات کے نوجوان ہم تیری فتح تسلم کرتے ہیں اپنی محبوبہ کے نزدیک پہنچ اور اسے لے کر یہاں سے چلا جا اس کی آواز کی گرد سے پورا دربار گونج رہا تھا نوجوان نے بدخشان کی طرف چھلانگ لگا دی اور پھر اس نے حسینہ کا ہاتھ پکڑ لیا شاید یہ چنگز خان کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ اس کی پسندیدہ کوئی چیز لے جا رہا تھا لیکن بہرحال یہ اس کی خوبی تھی کہ اس نے اہت پورا کر دیا تھا چنگز خان فورا اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور باقی کام اس نے چھوڑ دیئے تھے اس سے اس کی ناراضگی اور بیچینی کا اظہار ہوتا تھا میں نے مسکراتے ہوئے سالانوس کی طرف دیکھا سالانوس کی آنکھوں میں پیار تھا لیکن دوسرے لمحے میرے بدن کے گرد بے شمر زنجریں قز دی گئی تھی میں حیرانی کے اظہار کے سیوہ کچھ نہ کر سکا سالانوس نے بیچینی سے مجھے دیکھا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہی مجھے قیدیوں کی طرح لے جایا گیا اور ایک قیمے میں قید کر کے سخت پہرہ لگا دیا گیا میں دل ہی دل میں ہس رہا تھا بہرحال کئی گھنٹے مجھے قید رہنا پڑا پھر غزبناک لوگ مجھے لے کر چنگز خان کے قیمے کی طرف چل پڑی اور پھر مجھے چنگز خان کے سامنے پیش کر دیا گیا کاقہ نے اعظم کی آنکھوں سے قہر و جلال ٹپک رہا تھا اس نے نفرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کرکت لہجے میں بولا اس کے ساتھی کو لاؤ اور چند ساعت کے بعد سالانوس کو لائیا گیا اے رحمدل اور اے نمہ کھرام شخص تیرے نزدیک ایک حسین عورت چنگز خان سے زیادہ حصیت کیس طرح اختیار کر گئی اور جبکہ تو خود بھی اس کا طالب نہیں تھا میں عطاب کی وجہ جاننا چاہتا ہوں قعانِ عظم میں نے بے خوفی سے کہا تو نے جان پوچھ کر گلبر سے شکست کھائی کیا یہ غلط ہے نہیں تو اسے باسانی شکست دے سکتا تھا ہاں یہ حقیقت ہے تو پھر تو نے غداری کیوں کی قعانِ عظم تفصیل بہت لمبی ہے اور تمہارے چھوٹے سے ذہن میں یہ ساری باتیں نہیں آسکتی تم نے ہمیشہ فتح حاصل کی ہے یا کبھی شکست کا بھی مزا چکھا ہے غستاخ خاموش رہو قعانِ عظم کے سامنے یہ جرت حیبت خان دہاڑا اسے بولنے تو حیبت خان موت اس کے قریب ہے شکریہ چنگیز خان میں نے اس لڑکی کی اور تیری گفتگو سنی تھی اگر تو فراخ دل ہوتا تو اسے رہا کر دیتا لیکن تو نے سنگدلی کا مظاہرہ کیا اس لیے میں نے سوچا کہ تجھے شکست کا مزا بھی چکھایا جائے سو میں نے ایسا ہی کیا تو نے یہ بھی سوچا کہ اس کے نتیجے میں تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا میں نے کہا نا چنگیز خان ممکن ہے تو فاتح آزم ہو اور آنے والی تاریخ تیرے کارناموں سے بھری ہوئی ہو لیکن اس چھوٹے سے قصے کو تاریخ میں جگہ نہ دینا کیونکہ تو اس کی توجہہ نہ تلاش کر سکے گا غستاخ شخص حیبت خان پھر دہاڑا نہیں حیبت خان چنگیز خان تمہارا آقا ہے میرے سامنے اس کی حیثیت ایک احمق دیوانے کیسی ہے ان زنجیروں میں جھکڑ کر تم نے غلط تصور کر لیا ہے میرے بارے میں میں نے کہا اور دوسرے لمحے میں نے بدن پھیل آیا زنجیر تڑاک کے ساتھ ٹوٹ گئی وہاں موجود تمام لوگوں نے تلواریں نکال لی وہ سب ایک اشارے کے منتظر تھے ٹہرو سالانوس آگے بڑھ گیا اسے تم لوگ قتل نہ کر سکو گی میں اس کی موت کا راز جانتا ہوں اس نے کہا اور پیش قبض سے قنجر نکال لیا اس غستاق شخص کی گردن اتار کر ہماری قدموں میں ڈال دو چنگیز خان نے کہا اور سالانوس میری طرف بڑھا کیا تم نے ستاروں کا رخ دیکھ لیا ہے سالانوس ہاں مگر خاموش رہو میں تنہا چنگیز خان کی فوجوں کو تحتائق کر سکتا ہوں سالانوس یہ دوسری بات ہے کہ اس میں بہت وقت لگے گا میں نے ہس کر کہا اور سالانوس نے بوکھلا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا پھر اس نے زاویے درست کیے اور دوسرے لمحے ہمارے سامنے دھوام پھیل گیا ہم حال میں لوٹ آئے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنے دانشکہ دے میں کھڑے تھی سالانوس نے خنجر پھینک دیا اور گہری گہری سانسے لینے لگا کیوں سالانوس کیا تھکن محسوس کر رہے ہو اور تم کہہ رہے تھے کہ ماضی میں ایسے بے شمار بھیانک کردار پیدا ہو چکے ہیں ہاں یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے اس کے باوجود نسل انسانی موجود ہے کائنات بہت وسیح ہے سالانوس لیکن مستقبل کے اس سفر نے مجھے زیادہ متاثر نہیں کیا میں ذرا دور کے ماحول میں سفر کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے پہلے ہی نظارے نے خوف زدہ کر دیا ہے اور یہ ستارے انسانی فطرت کے نابدلنے کی کہانی سنا رہے ہیں سالانوس نے کہا اس کے باوجود وہ کہانی ہمارے لیے اجنبی ہوگی میں ذہنی تک دور دور کرنا چاہتا ہوں میری خواہش ہے کہ تم جلد از جلد ایک اور سفر کی تیاریاں کرو میں نے کہا اور سالانوس گردن ہلانے لگا اور اس بار بڑھے سالانوس نے فیصلہ کیا تھا کہ اس صدی سے کئی صدی آگے کے دور میں جائے گا خواہ اس کے لیے مخصوص زاویوں کی تلاشی کیوں نہ کرنی پڑے ستاروں کی نشاندہی کے مطابق ایک دور ایسا بھی ہوگا جب انسان کل پرزوں میں بدل جائے گا اس کی افعال اور عمل لوہے کے غلام ہوں گے یہاں تک کہ اس کا ذہن بھی لوہے کا تابع ہوگا لوہے کا ذہن؟ میں نے تاجب سے پوچھا ہاں نجانے ستاروں کی کہانی کیا ہے؟ انہوں نے اسی دور کی نشاندہی کی ہے اور کاس تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا انسان کی یہ جدید ترین نسل دلکش نہ ہوگی؟ بلا شباہ تو کیوں نہ ہم کچھ وقت اس کی تلاش میں صرف کریں؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہمیں انتظار کی کوفت برداشت کرنا ہوگی تمہاری حسین دنیا کی کئی بار تعریف کر چکا ہوں میں یہاں رہ کر ذرا بھی کوفت محسوس نہیں کرتا صرف اس لیے کہ تم علم دوست ہو یہاں کے ماحول سے جس طرح چاہو لطفان دوست ہو میں مصروف ہوئے جاتا ہوں سالانوس نے کہا بلکل ٹھیک ہے تم بے فکری سے اپنا کام کرو میں نے کہا اور سالانوس سر ہلا کر چلا گیا لیکن میں تنہائی میں اس کی باتوں پر غور کر رہا تھا لوہے کے غلام انسان کس طرح لوہے کا غلام ہو سکتا ہے؟ اس کا ذہن فولادی کیوں کر ہو سکتا ہی؟ تاجب کی بات نہیں تھی گزرے ہوئے ادوار محبت کے ادوار ہوتے تھی اس وقت جب انسان غاروں میں رہتا تھا پتھروں سے شکار کرتا تھا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن وہ اتنی آسائش مہیا کرے گا ایک دن وہ ایک ایسا نظام حیات تیار کر لے گا کہ خود اسے اس پر تاجب ہوگا اگر ان تمام باتوں کو مد نظر رکھا جاتا تو یہ سوچ کر حیرت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ کچھ عرصے کے بعد انسان اپنی ذہن کو فولادی ذہن میں بدل دے گا یا پھر ستاروں کے استعارات ممکن ہے بڑھے سالانوس کی سمجھ میں نہ آئے ہوں اور دفتن میرے ذہن میں یہ خیال ابرا کے ستارے تو یہاں بھی ہوتے ہیں تحت اس سرہ کا موسم اور ماحول اگر یقصہ ہے تو وہ چاند ستاروں کے اثر سے محفوظ نہیں ہے لیکن یہاں اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا ذہن کی گرہیں الجی ہوئی تھی کچھ بھی ہو بڑھے سالانوس ایک باعلم شخص تھا اور اس کی علمیت اور ذہنت کا میں محترف تھا ہاں اتنا ضرور تھا کہ ستاروں کے استعارات کے بارے میں بڑھے سالانوس کی بات کا مجھے یقین نہیں آیا تھا چنانچہ بڑھے سالانوس نے مجھے جو کچھ بتایا اگر میں خود بھی ستاروں سے اس بارے میں معلوم کرتا تو اس سے زیادہ اور واضح اور زیادہ بہتر طور پر معلوم کر سکتا تھا اور یوں بھی مجھے یہاں کوئی کام نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ سالانوس کی ساری دنیا میری دیکھی بھالی تھی گویا اس اجائب خانے میں اس نے ایسے ایسے موتی سجا رکھے تھی کہ دیکھ کر سخت تاجب ہوتا تھا لیکن میں اب ان سب سے اس طرح واقف ہو گیا تھا جیسے بڑھا سالانوس واقف تھا بڑھے سالانوس کی حیرت انگیز کائنات میرے لیے بہت دلچسپ اور دلکش تھی لیکن اس دلچسپی یا دلکشی میں اور کوئی ندرت نہیں تھی سالانوس میرے سلسلے میں علج گیا تھا اور اپنی دنیا کو تقریبا فراموش کر چکا تھا اور ہم دونوں ماضی اور مستقبل کے سفر کے چکر میں فسے ہوئے تھے بلکہ دیکھا جائے تو بڑھا سالانوس بھی میرے صحبت میں خراب ہو گیا تھا میں یہ سوچ کر چھت کے نیچے سے نکل آیا کہ کھلے آسمان کے نیچے ستاروں کا ہمراز بن سکوں اور میرے دوست ستارے شاکی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی وجہ یہ تھی کہ میں بہت عرصے کے بعد ان کی دنیا میں واپس آیا تھا سو ماہ نے تلاش کیا اپنی دوستوں کو اور ان سے کہا کہ وہ اس طویل عرصے کی جدائی پر مجھے معاف کر دیں میں ایک بار پھر ان کے درمیان تھا اور بلا شبہ پروفیسر ستارے مخلص ہوتے ہیں وہ کبھی فریب سے کام نہیں لیتی اور ان کی رہنمائی میں انسان صحیح راستے متعین کر سکتا ہے گزری ہوئی باتوں کے متعلق ہماری گفتگو دیر تک ہوئی میں نے پوچھا کہ میں جاننا چاہتا ہوں اس دور کے بارے میں جسے آہینی دور کہا جا سکتا ہے اور یہ الفاظ میں نے بڑھے مدبر سالانوس کے الفاظ کی روشنی میں کہے تھی ستاروں نے رہنمائی کی میری اس دور کی جانب میں نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا ہاں یہ ایک استعارہ ہے کہ انسان لوہے کا غلام ہوگا اور خود اس کا ذہن آہینی لیکن حقیقت حال اس سے مختلف ہوگی انسان کی جسمانی نشون اماں میں نہ تو کبھی کوئی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی ہاں وہ ذہن جو بے شمار قلیوں پر مشتمل ہے اور جو انسان کو روزے اول سے بخشا گیا ہے نتنئی ایجادات کرنے کا ماہر ہے بشرتے کہ وہ خود کو تلاش کرے سو اس دور کا انسان لوہے کو اپنی زندگی سے اس قدر قریب کر لے گا کہ پھر وہ لوہے ہی کا تابع ہو کر رہ جائے گا اس کی زندگی کی بے شمار حرکات فولادی مشینوں کی تابع ہوں گی جو کبھی پتھر پھینکنے کے کام آئیں گی اور کبھی سمندر کا پانی نکالنے کی ایسی مشینوں کا دور ہوگا جو خودکار ہوں گی اور انسان ان کے سامنے بلکل مجبور ہو جائے گا میں نے سنا اپنی دوستوں سے یہ حیرت انگیز بات اور بلا شبہ پروفیسر میرے ذہن میں ایک عجیب سی روشنی جلوٹھی میں نے اپنی اس طلب کو شدت سے محسوس کیا اور میں نے اس کی انداز میں جیسا کہ سالانوس نے سوچا تھا سوچا میں اس بوڑھے سے متفق ہو گیا اور اب اسے موقع دینا چاہتا تھا کہ وہ جل سے جل اس دنیا میں چلنے کے لیے نئے زاویے تلاش کری اور بلا شبہ اس دور کا سفر بہت خوشگوار ہوگا چنانچہ میں انتظار کرتا رہا ستاروں سے ایک تبویل ملاقات کے بعد میں واپس آ گیا اور بوڑھے سالانوس کی آرامگاہ میں آرام کرنے لگا یہاں ہر قسم کے عیش و عشرت کے سامان موجود تھی ایک دن بوڑھے سالانوس نے کہا میرے دوست تم موجود ہو یقین کرو میں تمہیں ایسی دلچسپ بات بتانے آیا ہوں کہ تم سن کر حیران رہ جاؤگی بلکہ خوشی سے اچھل پڑ ہوگی بوڑھے نے مسررت بھری چہکار میں کہا اور میں اپنے اس دلچسپ بوڑھے دوست کو دیکھنے لگا وہ بولا میں نے ایسا زاویہ تلاش کر لیا ہے جس سے ہم مستقبل میں چھلانگ لگا سکتے ہیں اور بلا شباہ اس دور میں جا سکتے ہیں جہاں مشینیں انسان کی زندگی پر ہا دی ہیں بوڑھے سالانوس نے کہا اوہ تم یہ نام اس طرح لے رہے ہو سالانوس کہ تم نے اس دور کی کوئی جھلک دیکھی ہے ہاں صرف ایک جھلک اور اسے دیکھ کر آنکھیں بند کر لی تھی سالانوس نے جواب دیا کیوں میں نے پوچھا کیونکہ میں بے ایمانی نہیں کر سکتا تھا بے ایمانی ہاں وہ دور بہت دلکش ہے کم از کم تصوراتی طور پر ممکن ہے اس دور میں بھی کچھ خامیان ہوں مگر میرے دوست یہ کس طرح ممکن تھا کہ میں تمہارے بغیر اس کے بارے میں زیادہ تفصیل جانتا اوہ میرے دوست سالانوس میں تمہاری رفاقت کو بہت عظیم سمجھتا ہوں میں بھی تمہاری عظمت کا قائل ہوں میں نے کہا تو پھر کیا خیال ہے وہی جو میرے دوست کا خیال ہے جب ہم نے طویل کاویش کے بعد مستقبل کا یہ مشینی زاویہ تلاش کر لیا ہے تو پھر اس دور میں جانے میں دیر کیوں کی جائے بے شک لیکن سالانوس ہاں ہاں بے جھجک کہو کوئی خاص بات نہیں ہے بس سوچ رہا تھا کہ وہ دور ہمارے لئے قطعی اجنبی ہوگا ہاں خاص طور پر میرے لئے میرے لئے بھی حالانکہ جب بھی میں نے کسی نئے دور میں قدم رکھا تو میرے ذہن میں کوئی تاثر نہیں تھا ظاہر ہے ہر نیا دور پہلے دور سے مختلف ہوتا ہے اور میں اس مختلف دور کا آدھی ہوتا ہوں لیکن ہم جس دور میں جا رہے ہیں وہ بتدریج نہیں ہے بتدریج سے تمہاری کیا مراد ہے سالانوس نے پوچھا سمجھنے کی کوشش کرو سالانوس ہر دور کے بعد دوسرے دور میں اتنا طویل فاصلہ نہیں ہوتا کہ انسان کی سوچ یکسر بدل جائے اس میں پچھلے دور کی سوچ کی اکثر جھلکیاں مل جاتی ہیں لیکن اس وقت کے انسان میں کوئی تبدیلیاں آ چکی ہوں گی میں نے کہا ہاں تمہاری سوچ بجا ہے لیکن اس کے لئے ایک ترکیب کی جا سکتی ہے وہ کیا ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں تو فوری طور پر کسی عمل میں حصہ نہ لیں گے اوہ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی ظاہر ہے ہم اپنی اصلی حیثیت میں ہوں گے ہمیں چند بنیادی ضرورتوں کے سوا اور کوئی ضرورت تو ہوگی نہیں اس حالت میں ہم صرف مشاہدہ کریں گے اور پہلے اس دور اس معغول کو سمجھ لیں گے اس کے بعد کوئی عمل کریں گے سالانوس نے کہا ہمم مناسب خیال ہے بس تو ٹھیک ہے آؤ تیاریاں مکمل ہیں میں اس زاویے کو معاکوس کر آیا ہوں اور ایک شوا اس پر منجمت کر دی ہے چلو میں اس کے ساتھ چل پڑا تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک بار پھر اس کے دانشکدے میں پہنچ گئی جو ہمارے لیے ماضی اور مستقبل کی سواری تھا اور اس کے ذریعے ہم انوکے سفر کرتے تھے میں نے دیکھا ایک آئینہ ایک مقصوص انداز میں رکھا ہوا تھا اور اس کی شواوں کی روشنی سب کچھ بتا رہی تھی گویا یہ ہمارے سفر کا زاویہ تھا پورنا کیا تم تیار ہو ہاں میں نے جواب دیا اور نہ جانے کیوں مجھے اپنی آواز فسی فسی محسوس ہوئی اس سے قبل میں نے کبھی ایسی قیفیت محسوس نہیں کی تھی اس بار ایسا کیوں تھا مگر میں نے اپنی کمزوری کا اظہار نہیں ہونے دیا سالانوس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم دونوں ایک ہی زاویے سے کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے ہمارے چہروں پر سخت حیجان تھا خاص طور سے سالانوس تو بہت ہی پرجوش نظر آ رہا تھا دفتن ہمارے جسموں نے زاویے کا اثر قبول کرنا شروع کر دیا ہمیں اپنے کانوں میں سائیں سائیں محسوس ہونے لگی اور ہمارے جسم مستقبل کی ہواوں کی نظر ہو گئی ہمیں ایک طویل سفر تی کرنا پڑا اور کافی دیر تک ہم دونوں فضاؤں میں گم رہی انوکھا سفر تھا پروفیسر اور بہت دلچسپ تب ہمارے حواس واپس آنے لگی گویا ہم نے صدیوں کا فاصلہ تی کر لیا تھا ہم بینائی کی واپسی کا انتظار کرنے لگی اور جب بینائی واپس آئی تو دل چاہے کہ دوبارہ آنکھیں بند کر لیں یہ منظر ذہن سے برداشت نہیں ہو رہا تھا یہ کیسا انسان تھا کیے اسے واقعی انسان کہا جا سکتا تھا چاروں طرف انسانوں کا سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا لیکن اس کے درمیان اور بھی بہت سی عجیب و غریب چیزیں تھی ایسی چیزیں جنہیں ہم کوئی نام نہیں دے سکتے تھے کوئی ذہن میں بھی نہیں آ رہا تھا پورنا سالانوس نے کسی قدر کپ کپاتے ہوئے انداز میں میرا ہاتھ پکڑ لیا کیا بات ہے کیا یہی انسان ہے ہاں بالکل لیکن لیکن کیا درحقیقت اس کے ذہن میں فولاد ہے معلوم نہیں میں نے کہا یہ یہ اس کی رہائش گاہ ہے سالانوس نے ایک عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں نے نگاہ دوڑائی عمارت ہی تھی لیکن اتنی اوپر تک چلی گئی تھی کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا یوں لگتا ہے جیسے آج کا انسان آسمان سے رابطہ قائم کر چکا ہو کیا ستارے بھی اس کے نزدیک آگئے ہوں گے تاجب کی بات ہے میں نے کہا ہم دونوں جس جگہ کھڑے تھی وہ عجیب سی جگہ تھی اتنی شاف صفاف کے تاجب ہوتا تھا چکنی اور ہموار اور اس ہموار جگہ کے چاروں طرف عجیب عجیب جانور دوڑ رہے تھی دفتن ہمارے عقب میں ایک جانور گھر رہا اور ہم دونوں چونگ پڑے ہم نے پلٹ کر دیکھا تو لوہے کا ایک خوبصورت جانور مو کھولے بغیر گھر رہا تھا اور اس کے پیٹ میں دو انسان موجود تھی یہ اس کے پیٹ میں کس طرح گز گئی سالانوس نے تاجب سے پوچھا اور دونوں زندہ ہیں میں نے اس سے زیادہ حیرت کا اظہار کیا مگر یہ جانور کیا ہی سالانوس نے کہا لیکن دوسرے لمحے وہ جانور ان دونوں انسانوں کو لے کر تیزی سے دوڑتا چلا گیا اس کی رفتار دیکھ کر چکر آتی تھی اس دور میں انسان اور جانور ایک ساتھ رہتے ہیں ہاں سبھی چھوٹے بڑے ارے ادھر تو دیکھو اور جو کچھ ہم دیکھ رہے تھے اسے دیکھ کر اقل ضبط ہوئی جا رہی تھی ایک بات جو سمجھ میں آتی تھی یہاں انسانوں کو صرف پہچانا جا سکتا تھا کیا یہاں سے آگے بڑھیں بلا خیر سالانوس نے پوچھا میری تو سمجھ میں نہیں آتا اس قدر علجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلا شبہ یہ ماحول تاجبخیز ہے لیکن کس قدر دلکچ ہے ہمیں صدیوں آگے کے ذہین انسان کی صورت ملے گی بہرحال اگر ان کے دماغ مشینی بھی ہیں تب بھی ان کا رکھ رکھاؤ قدیم ہے مثلا میں نے پوچھا اس کی سوچ اور انداز سالانوس نے کہا کئی سے اندازہ لگایا تم نے میں نے پوچھا جسم پوشی کی کوشش ہاں ان کے جسموں پر باقاعدہ لباس ہیں لیکن یہ لباس پہلے سے کافی وزنی ہو گیا ہے اور اس کی تراج بھی مختلف ہے یہ کچھ ضرورت سے زیادہ تنگ محسوس ہوتے ہیں مرد اور عورت اس لباس میں خوبصورت اور اچھے بھی لگتے ہیں بے شک اور خوبصورت بھی کتنے ہیں سالانوس نے کہا ہم ایک ایک چیز پر تفسیرہ کر رہے تھے میں نے عورتوں کو دیکھا جن کی حرکات بہت عجیب تھی ان کے لباس رنگین اور بھڑکدار تھے گویا انسان کی خوش لباسی کی کوشش صدیوں کے بعد بھی جاری رہے گی اور یہ پرانی تہذیب سے بہت زیادہ نئی تہذیب تھی میں نے سالانوس سے کہا ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیا اگر ان کے ذہن مشینی ہیں تو پھر ان کے سوچنے کا انداز کیوں نہ بدلا ہاں ان کے لباس اور طرز رہائش سے تو یہی پتا چلتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے جذبات بھی آہینی نہیں ہوں گے یعنی سرد اور بے مقصد نہیں ہو سکتے دیکھو وہ شخص ہس رہا ہے میں نے ایک طرف اشارہ کیا ہاں اور ہسی آزا کی تحریک کا نتیجہ ہے بلکل ٹھیک کہا سالانوس اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انسان جذبات سے آری نہیں ہے ہاں بلکل گویا اس دور کا انسان بہت زیادہ بدل گیا ہے اور اس نے اپنی کاوشوں سے کچھ ایسی چیزوں کو جنم دیا ہے جو بہت ہی تاجبخیز اور سمجھ سے بالاتا رہیں لیکن ستاروں کے استیارے غلط نہیں ہوتے بے شک ارے یہ یہ تمام چیزیں ارے سالانوس نے جملہ درمیان سے ادھرا چھوڑ دیا میں نے محسوس کیا تھا کہ سورت چھپ رہا ہی اور تاریکی پھیلتی جا رہی ہے لیکن اچانک جو کچھ ہوا تھا اسے دیکھ کر ہم حیرت سے اچھل پڑے اس سے قبل بھی تاریکی میں روشنی جلانے کی کوشش صدیوں سے چلی آ رہی تھی لیکن یہ روشنیاں عجیب سی تھی یہ نہ تو مشلیں تھی اور نہ ایسے علاؤ جن میں لکڑیاں جلتی ہیں یہ تو عجیب سی نقرائی اور سنہری روشنیاں تھی جو اچانک ہی روشن ہو گئی تھی ایسی روشنیاں جگہ جگہ موجود تھی اور جو تاریکی سورج کے چھپ جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ اس انداز میں ختم ہو گئی تھی جیسے سورج غروب ہی نہ ہوا ہو ہماری نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھی اور نئے انسانوں کا نیا شہر سورج کی کمی دور کر چکا تھا اس نئے دور کے حیرت قدے میں ہم کس کس چیز پر حیرت کا اظہار کرتی یہاں تو ساری ہی چیزیں حیرت کا باعث تھی چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ حیرت زدہ ہونے کے بجائے ایک ایسی جگہ تلاش کریں جو ہمارے قیام کے لیے موضوع ہوں سالانوس نے کہا کیوں نہ اس سلسلے میں ہم یہاں کسی انسان سے رابطہ کریں میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے وہ کیوں؟ تم دیکھ رہے ہو ہم یہاں کتنی دیر سے کھڑے ہیں لیکن ہم نے کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کی جانب متوجہ ہوتے نہیں دیکھا اس کا مطلب ہے کہ اس دور کے انسان کو ایک دوسرے سے زیادہ لگاؤ نہیں ہے اور نہ انہیں ہمیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے مجھے تاجب ہے کہ انہیں اس بات سے دلچسپی کیوں نہیں ہے کہ دو ایسے انسان ان کے سامنے کھڑے ہیں جو ان میں سے معلوم نہیں ہوتی میں نے کہا لیکن پورنا کیا تم ان جیسے لگتے ہو؟ مختلف نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم بہت قوی ہیں جبکہ یہ لوگ کافی کمزور ہو چکے ہیں یا پھر لباس کی بناوٹ ان سے مختلف ہے میں نے کہا ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو ان میں مختلف اقسام کے لوگ موجود ہیں پستا قامت دراز قامت موٹے دبلے پتلے جیسے کہ ہر دور میں مختلف ہوتے رہیں ارے وہ دیکھو اس شخص کا لباس کیا ہے پورنا سالانوس نے میری بات درمیان سے کٹتے ہوئے کہا اور میں نے اس طرف دیکھنا شروع کر دیا ہاں جس طرح ہم ان کے بارے میں سوچ رہے تھی اسی طرح انہوں نے بھی ہمارے بارے میں سوچا ہوگا کہ ہم دو مختلف لباسوں والے لوگ ہیں اوہ یہ یہ تو یہ تو وہی جانور ہے سالانوس اچانک بولا اس جانور کی دونوں آنکھیں اس انداز سے چمک رہی تھی جیسے کہ شہر کی روشنیا آنکھوں کو چکا چون کر رہی تھی سالانوس میرا خیال ہے یہ جانور نہیں ہے اوہ حیرت سخت حیرت گویا انسان نے لوہے کے جانور بھی بنا لیے ہیں ایسے جانور جن میں زندگی نہیں ہوتی لیکن وہ انسان کے غلام ہوتے ہیں اس کے تابع ہوتے ہیں ہاں بلکل میں نے کہا اور یہ امارتیں اوفوہ کتنی بلند و بالا امارتیں ہیں کیا اس کے بالائی حصوں میں بھی انسان رہتے ہیں ہاں ان فلق بوس امارتوں کی ترتیب بلکل نہیں ہے ایسی عجیب تعمیر ہم نے کبھی نہیں دیکھی شاید تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ پہلے بھی مکانوں میں ایسے بلند ہی سے ہوا کرتے تھے لیکن اب انہیں بہت زیادہ بلند کر دیا گیا ہے میں نے کہا بلکل درست کہا گویا اس دور کے انسان سمجھ سے بالاتا رہی ہاں میرے ہنٹوں پر مسکراہت پھیل گئی اور سالانوس بھی مسکرانے لگا میں نے سالانوس کے شانوں پر ہاتھ رکھا اور ہم وہاں سے آگے بڑھ رہے تھے بہت سے لوگوں نے ہمیں دیکھا بھی جن میں سے کچھ کے ہنٹوں پر مسکراہت آتی اور کچھ گردن دوسری جانب کر کے کچھ اور دیکھنے لگتے لیکن ہم آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں بے شمار انسانوں کا جمع غفیر تھانٹے مار رہا تھا لوگ ایک عمارت کے اندر جانے کی کوشش میں مصروف تھے دوسرے لوگ انہیں دیکھ رہے تھی اور کچھ بولتے بھی جا رہے تھی میں ان کی آواز سننے لگا اور میرے ہنٹوں پر خوشی کی مسکراہت پھیل گئی سن رہے ہو سالانوس ہاں سمجھ بھی رہے ہو نہیں سالانوس نے مایوسی سے کہا افسوس یہ صفت تمہارے اندر نہیں ہے اور اس سے تمہیں نقصان بھی پہن سکتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے میں کچھ وقت کے بعد ان کی زبان بھی سمجھ لوں گا فیلحال تم مجھے سمجھاتے رہو سالانوس نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی پھر انسانوں کا ایک ریلہ اقب سے آیا اور ہم بلا ارادہ اس عمارت میں داخل ہو گئی رکنے والے خود اندر آ گئی تھی نہ جانے وہ اندر آنے والوں کو کیوں روک رہے تھی ہم بری طرح پھز گئے میں خاص طور پر سالانوس کی حفاظت کر رہا تھا بہ مشکل تمام ہم ایک ایسی مناسب جگہ پہنچ گئے جہاں رش نہیں تھا پورنا اب یہاں سے نکلو گے کس طرح دیکھا جائے گا سالانوس پہلے یہ دیکھو یہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں اوہ وہ دیکھو شاید وہ دربار عام ہے سالانوس نے ایک روشن جگہ کی طرف اشارہ کیا جو کافی بھلند تھی اس کے چاروں طرف رسے بندے ہوئے تھے اور درمیان میں سپاٹ جگہ تھی ممکن ہے ان کا بادشاہ یہاں آنے والا ہو ہاں ممکن ہے سالانوس ایک تھنڈی سانس لے کر بولا اور میں خاموشی سے اپنی قریب کھڑے ہوئے آدمی کی گفتگو سننے لگا میں اس کے بولنے کے انداز پر غور کر رہا تھا اور اس کا مفہوم سمجھ رہا تھا مجھے اتمنان ہو گیا کہ میں ان کے انداز میں بول سکتا ہوں اور یہ میری فطری صلاحیت تھی تب میں نے سالانوس سے کہا ہم اپنے ارادے میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں گے سالانوس کیا سالانوس نے پوچھا پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ان سے دور رہیں گے اور پہلے ان کا مشاہدہ کریں گے ہن تو کیا اب تم اس میں کوئی تبدیلی کر رہے ہو کیا تبدیلی کروگی ہم ان کے افعال میں عملی طور پر حصہ تو نہیں لیں گی لیکن اس سے معلومت ضرور کریں گے وہ کس طرح میں ان کی زبان سمجھ اور بول سکتا ہوں میں نے انکشاف کیا اور سالانوس حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اتنی جلدی اس نے پوچھا ہاں یہ میری خصوصی صلاحیت ہے اگر میں ادوار کے انسانوں سے لا علم رہتا تو خود کو ان میں زم نہیں کر سکتا تھا کاش تمہاری طرح میں بھی کچھ ایسی ہی خصوصیات کا حامل ہوتا سالانوس نے حسرت سے کہا ٹھیک ہے لیکن انہیں ہماری اصلیت کا اندازہ نہیں ہونا چاہیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سالانوس میں نے کہا اور پھر میں نے ایک آدمی کو تاکا اور اس کے قریب پہنچ گیا میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور وہ چاؤں کر میری طرف دیکھنے لگا ٹکٹ ہے بھائی یہ دیکھو بغیر ٹکٹ نہیں ہوں اس نے کہا اور جیب سے کوئی چیز نکال کر میری طرف بڑھا دی کیا کروں اس کا میں نے پوچھا ہاتھ تو ہٹا یار کندھا ٹوٹا جا رہا ہی آخر بات کیا ہی اس نے پوچھا میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں پولیس والے ہو میرا مطلب ہے سپیشل پولیس والے نہیں میں نے گردن ہلا دی نہ تو میں پولیس کا مطلب سمجھا اور نہ سپیشل کا پھر کیا پوچھ رہے ہو پوچھو اس نے کہا یہاں کیا ہو رہا ہی اس کا مطلب ہے تم بغیر ٹکٹ کے ہو کیوں ہو نا ہاں میں نے بلا وجہ اقرار کر لیا سالے ٹھیک سے انتظام بھی نہیں کر سکے تم ایسے ہی مو اٹھا کر گھوسائے ہو کشتیاں ہو رہی ہیں بھائی بڑے نامی گرامی پہلوانوں کی ان میں جگہ سنگھ بھی لڑے گا اور جاپانی پہلوان سے بڑی ڈنکے کی چوٹ ہے کشتیاں ہو رہی ہیں میں نے خوشی سے کہا ہاں بہت خوش ہو مجھے تو تم بھی پہلوان معلوم ہوتے ہو ہاں میں بھی کشتی لڑنا چاہتا ہوں ارے تو کیا مجھ سے لڑوگے جاؤ نام لکھوا دو آمدنی ہو جائے گی کہا نام لکھوا دوں میں نے پوچھا میرے ذہن میں وہی پرانی ترکیب تھی یعنی کوئی انام حاصل کروں اور پھر عمل شروع کر دوں وہ سامنے چلے جاؤ کشتی کے منتظمین بٹھے ہیں اس نے ایک طرف اشارہ کیا اور میں نے اس کے اشارے کی سیمت دیکھا پھر میں نے اسے کہا وہاں جا کر کیا کروں کرسی میز سمیت اٹھا کر دینا سالوں کو خود سمجھ جائیں گے کہ تم پہلوان ہو اس نے کہا اور میں سوچ میں ڈوب گیا اتنا بے وقوف تو نہیں تھا اندازہ ہو گیا کہ وہ شخص مجھے غلط بتا رہا ہی پھر بھی میں اس کی طرف بڑھ گیا میرے لیے وہاں تک پہنچنا زیادہ مشکل نہیں تھا چلتے وقت میں نے بیچارے سالانوس کو تسلی دے دی اور وہ مو کھول کر رہ گیا تھا البتہ یہاں جو لوگ نظر آئی ان کے تنوں توش خوب تھے خاص طور سے ایک گین دمہ آدمی اچھل رہا تھا تمہارا تمام اکھاڑا توڑ پھوڑ دوں گا ساہب جی وہ سالہ نہیں آیا تو دیکھو پھر وہ کہہ رہا تھا کوبہ سنگھ سخت بیمار ہو گیا ہی ایک شخص نے کہا وہ سالہ غلام خان کے خوف سے بیمار ہو گیا ہی یہ بات نہیں ہے غلام خان اگلے ہفتے تمہاری کشتی کرا دیں گی کوئی اور سالہ نہیں ہے میری جوڑ کا میں تو جگہ سنگھ کو چیلنج کرنے والا ہوں ضرور کر دینا مگر میں اپنا معاوضہ تو ضرور لوں گا لڑے بغیر میں تو لڑنے آیا ہوں کس سے لڑوگی کسی سے بھی لڑا دو ابھی تم غلام خان سے واقف نہیں ہو یہ تمہارا کام ہے میں تو سارے کام چھوڑ کر آیا ہوں غلام خان نے کہا اور منتظمین پریشانی سے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے کیا کیا جائے خادر خان ایک نے دوسرے سے کہا مجبوری ہے کوبہ سنگھ نہیں آیا تو کیا کریں میں کسی مجبوری و مجبوری کو نہیں جانتا سوچ لو ورنہ پھر میں پھٹا کھڑا کر دوں گا غلام خان نے کہا غلام خان غلام خان تم کیسی باتیں کر رہے ہو تم اپنے آدمی ہو پرانے ساتھی ہو اور ذرا سی دیر میں کیوں آنکھیں بدل رہے ہو کسی نے کہا مگر غلام خان باز نہیں آیا میں اس صورتحال کو دیکھ رہا تھا سوچ رہا تھا سمجھ رہا تھا تب میں آگے بڑھا اور بڑی نرمی سے میں نے اس شخص سے کہا وہاں جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے چونکر مجھے دیکھا غور سے دیکھتے رہی پھر ان میں سے ایک بولا غلام خان سے لڑو گی ہاں جس سے چاہے لڑوں گا میں نے جواب دیا اور غلام خان مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا پھر بولا جا بھائی جا اپنا کام کر کہہ کوئی ہٹیاں توڑوانے آیا ہے ارے میرے جوڑ کا آدمی بھیجو رہے کیا سمجھا ہے تم لوگوں نے مجھے غلام خان نے عجیب سے انداز میں کہا غلام خان اگر تم چاہو تو اس سے لڑ سکتے ہو ہم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے لیکن کچھ باہمت نظر آتا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے مگر سوچ لو اکھاڑے میں اترنے کے بعد کسی کے ساتھ کوئی ریایت نہیں کرتا ٹھیک ہے غلام خان یہ تمہارا اپنا کام ہے پچھار دینا اس کو تمہیں تمہارا معاوضہ مل جائے گا اس شخص نے کہا اور غلام خان تیار ہو گیا اس نے میری جانبہ بڑھایا اور بولا ملا ہاتھ استاد تو نے کام بنا دیا اپنا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا لیکن میں نے اس شخص سے ہاتھ ملا لیا بڑا ہی سخت اور کھردورا ہاتھ تھا اس کا ویسے ایک بات میں نے محسوس کر لی تھی یہ مزیدار شخصیت ہے وہ ہستہ ہوا وہاں سے لوڑ گیا اور وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے میری طرف متوجہ ہو گئے کیا نام ہے تمہارا میرا نام میرا نام میں نے کسی قدر الجھے ہوئے لہجے میں کہا ہاں نام تو بتائیے اپنا پورنا یہیں کے رہنے والے ہو ہاں میں نے جواب دیا تب ٹھیک ہے لکھ لے بھائی پورنا تمہاری کشتی چوتھے نمبر پر ہے کیا سمجھے بڑا زور دینا پڑا تھا اپنے دماغ پر اسے ہاں کہہ کر میں ایک طرف ہو گیا ان لوگوں کی گفتگو ایسی تھی جن میں سے بعض الفاظ خود ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے ہوں گے اتنا میں نے ضرور محسوس کر لیا تھا کہ وہاں جو کشتیاں لڑی جا رہی تھی ان میں شاید کچھ معاوزے وغیرہ کی بات بھی تھی پروفیسر ہر قسم کے اجنبی ماحول میں خود کو زم کر لینا آسان بات نہیں ہوتی اگر میں خصوصی طور پر کچھ خوبیوں کا مالک ہوتا تو ناجہ نے اس نئے دور میں میری کیا درگت بنتی لیکن میں نے بہت جلد حالات کو سمجھ لیا تھا اور خود کو اس کے مطابق دھالنے میں ناکام نہیں رہا تھا میں نے واپس جانا چاہا لیکن جن لوگوں نے میرا نام ایک کاپی میں لکھ لیا تھا انہوں نے مجھے روک لیا کہاں جا رہے ہو پہلوان ان میں سے ایک نے کہا کہیں نہیں میرا ایک ساتھی یہاں موجود ہے اسے لینا ہے تم نام بتا دو اس کا ہم اسے یہیں بلوالیں گے تمام پہلوان ایک جگہ جمع ہیں اور انہیں یہیں رہنا چاہیے تاکہ وقت پر ان کی تلاش میں دیقت نہ ہو ویسے تم بالکل نئے معلوم ہوتے ہو ہم نے کبھی تمہیں لڑتے نہیں دیکھا کون سے اکھاڑے سے تعلق رکھتے ہو تم کسی سے بھی نہیں میں نے جواب دیا اب میں کسی حد تک خود پر قابو پاتا جا رہا تھا بلا شبہ یہ الجہ الجہ سا ماحول میرے لیے غیر دلچسک تھا لیکن جیسے تیسے مجھے خود کو اس میں زم کرنا ہی تھا کیا نام ہے تمہارے ساتھی کا ان میں سے ایک نے پوچھا سالانوس وہ اس طرف ہے کیا نام بتایا ان میں سے ایک نے کان پر ہاتھ رکھ کر کہا سالانوس یہ جالینوس کا بھائی معلوم ہوتا ہے بلا بھائی بلا اس سالانوس کو اور چندھی ساتھ کے بعد میں نے ایک خوفناک آواز سنی سالانوس جہاں بھی ہو اپنی دوست پورنا کے پاس پہنچائی پورنا انتظار کر رہا ہے پورنا پروموٹرز کے پاس موجود ہے وہ گرجدار آواز کسی انسان کی نہیں معلوم ہوتی تھی لیکن حیرت کی بات تھی کہ وہ الفاظ میرے نزدیک ہی بیٹھا ایک شخص ادا کر رہا تھا اور یہاں اس کی آواز اتنی تیز تھی لیکن اس کے سامنے ہی کوئی چیز رکھی ہوئی تھی انسانی ذہن کی کوئی اور تقلیق میں نے سوچا لیکن یہ آواز سالانوس کے لیے بیکار تھی ظاہر ہے وہ ان الفاظ کو کیا سمجھتا بمشکل تمام میں نے ان لوگوں کو سمجھایا تب وہ مانی اور پھر انہوں نے مجھے تنہا نہیں رہنے دیا تھا ایک آدمی میرے ساتھ آ گیا میں نے انسانوں کی بھیڑ میں بمشکل تمام سالانوس کو تلاش کیا وہ میری طرح گھبرایا ہوا تھا کہاں پھز گئے پورنا اس نے کہا گھبراو نہیں سالانوس انسان بلکل نہیں بدلا ہاں اس کے ذہن نے بہت ترقی کر لی ہے تم نے ابھی ایک گرجدار آواز سنی ہوگی ہاں اس نے پورنا اور سالانوس کہا تھا وہ تمہیں میرے پاس بلا رہے تھے کیا مطلب سالانوس نے پوچھا اور پھر میں بمشکل سالانوس کو ساری تفصیل سمجھا سکا اور اسے لے کر وہاں واپس پہنچ گیا سالانوس اب بھی پریشان نظر آ رہا تھا لیکن تمہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا ہوگا سالانوس میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا اس طرح ہم کچھ لوگوں سے دوستی کریں گے میں نے کہا ممکن ہے سالانوس نے بے یقینی سے کہا اور پھر کشتیاں شروع ہو گئیں اپیسوڈ ون ایٹی فائیو کشتیاں شروع ہو گئی تھیں دو لڑا کے نظر آئی دونوں کے لباس بہت مختصر تھی اور وہ ایک دوسرے سے زور آزمائی کرنی لگی یہ کشتی کم کھیل زیادہ تھا وہ ناجہ نے کس طرح ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں مروڑ رہے تھی اور ایک دوسرے سے بچنے کی کوشش کر رہے تھی اجھے بھی یہی سب کچھ کرنا تھا اس لیے میں انہیں غور سے دیکھ رہا تھا اور ان لوگوں کا انداز سمجھ رہا تھا یہ کشتی ہے سالانوس نے کہا ہاں بدلے ہوئے انسان کی جدت یقیناً دلچسپ ہے سالانوس تم اس دور کے انسان کو معمولی نہیں کہہ سکتے ہاں اپنی ایجادات میں تو وہ لاسانی ہے جو کچھ ہم نے بارونق علاقوں میں دیکھا ہے وہ ناقابل یقین ہے بے شک وہ دیکھو جس طرح وہ ایک دوسرے کے جال سے نکل رہے ہیں وہ تو دلچسپ ہے اور اب تم اس جدید دور کے ذہن انسان سے لڑو گی ہاں سالانوس میں عظیم تر ہوں وہ میرے مقابل نہیں ہو سکتی اور یہ واقفیت کا ایک اندازریہ بھی ہے میں نے کہا اور سالانوس ایک تھنڈی سانس لے کر رہ گیا شاید کشتی کا فیصلہ ہو گیا تھا ایک شخص اسی گرجدار آواز میں ایک پہلوان کے جیت جانے کا اعلان کرنے لگا پھر دوسری کشتی ہوئی اور پھر اس کے بعد تیسری چوتھی کشتی میری تھی میرا مقابل بڑا اچھل رہا تھا تمہارے پاس کچھا ہے پہلوان پروموٹر نے پوچھا وہ کیا ہوتا ہے میں نے تاجب سے پوچھا لو سمحا لو دو بھائی اسے کچھا دو تیاری کرو اس کی باری آ گئی ہے اور پھر مجھے وہی مختصر لباس دیا گیا میں نے بمشکل پہنا مجھے تو ان جیسا ہی بننا تھا اس لیے تکلف تھا پھر اسی گرجدار آواز میں کہا گیا اب آپ کے سامنے چوتھا جو پیش کیا جا رہا ہی غلام خان شیروں کا شیر اور اس کا مقابل پورنا ایک چمکدار پہلوان جو کشتی کی دنیا میں نیا معلوم ہوتا ہی لیکن اس نے غلام خان کو للکا رہی اور پھر ہم دونوں اس ایرینہ کی طرف بڑھ گئی جو خالی تھا اور پھر سیڑیاں چٹھ کر ہم ایرینہ جسے وہ لوگ سٹیج کہتے تھی اس پر پہنچ گئی غلام خان بہت زیادہ اچھل رہا تھا اس کی آنکھوں میں وحشت ناک صفا کی تھی جبکہ میں پور سکون تھا میرے ذہن میں کوئی خاص خیال نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں سوچ رہا تھا کہ نمائن کارکردگی کا مظاہرہ کر کے جدید نسل کے جدید لوگوں کو اپنا دوست بناوں اور یہی جذبہ مجھے کچھ کرنے پر اکسا رہا تھا جس انداز میں غلام خان اچھل رہا تھا اس سے لوگ بڑے محضوظ ہو رہے تھی اور میری خاموشی پر مسکرا رہے تھی لیکن میں پور سکون تھا میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص میرے مقابلے میں کیا ہے ویسے یہ بھی امدہ بات تھی کہ میں ان لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھ چکا تھا یہ ایک مخصوص قسم کی طاقت آزمائی تھی لیکن میرے لیے کیا مشکل تھی تب ایک آدمی جو ان لوگوں کے درمیان سالس ہوا کرتا تھا یا اس لڑائی کا نگران وہ میرے نزدیک آ گیا اس نے میرے پورے بدن کو ٹٹھولا اور دونوں ہاتھ اوپر کرنے کے لیے کہا میں نے اس کے ساتھ مکمل تعاون کیا تھا جبکہ غلام خان اس سے مزاق کرتا رہا تب ایک گھنٹی کی آواز سنائی دی اور غلام خان بازو پھڑکاتا ہوا میرے نزدیک آ گیا میں پور سکون انداز میں آگے بڑھا میرے انداز میں بہت اعتماد تھا اور لوگ میری جانب متوجہ ہو رہے تھی غلام خان نے جھکائی کر کے اپنے دونوں ہاتھ میرے شانوں پر رکھ دیئے اور مجھے جھکائی دینے کی کوشش کرنے لگا میں نے اپنے دونوں ہاتھ دونوں طرف پھائلا دیئے پھر غلام خان مجھ سے لپٹ گیا اس کی کوشش یہی تھی کہ میری گردن میں بازووں کو لپیٹ کر اپنی بغل میں پھسا لے لیکن بھلا یہ اس کے لیے کس طرح ممکن تھا میں دونوں ہاتھ پھائلائی رکھا گویا میں اسے قسمت آزمائی کا موقع دے رہا تھا غلام خان میرے بدن سے لپٹا کسی بھینسے کی طرح زور لگا رہا تھا لیکن پروفیسر میں زیادہ کچھ کہوں تو بے مقصد ہوگا میری گزری ہوئی صدیان تمہاری نگاہوں میں ہیں غلام خان کو یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی پہاڑ کو دھکیل رہا ہو اس وقت میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کی کوشش رائے گا جائے گی میں نے خود اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے حد سے اس کی ٹانگ بلند کر کے اسے اپنے سر سے اوپر اٹھا لیا اس کے بعد میں نے اسے چاروں طرف چک کر دیا غلام خان بھری طرح میرے ہاتھوں میں مچل رہا تھا اور میں نے اسے ایک کونے میں کھڑا کر دیا گویا میں نے اپنی جانب سے اسے کوئی عذیت دینے کی کوشش نہیں کی تھی لیکن غلام خان کے چہرے پر بوکلا ہٹ کے آثار تھے اور چاروں طرف تالیوں کا شور سنائی دے رہا تھا غلام خان نیچے آنے کے بعد عجیب انداز سے اچھلنے کودنے لگا وہ بھاگ بھاگ کر مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا تھا دفتن اس نے لیٹ کر میری ٹانگوں میں اپنی دونوں ٹانگیں پھسانی اور انہیں بل دے کر مجھے گرانے کی کوشش کی لیکن بھلا یہ ناممکن سی بات کیسے ممکن تھی میں اسے دیکھتا رہا پھر میں نے اس کی ران پر اپنا ایک پاؤں رکھ دیا اور غلام خان کے حلق سے ایک تیز چیخ نکل گئی اسے شاید یہ احساس ہوا تھا کہ اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے میں اس پر پاؤں رکھے رہا اور پھر میں نے جھک کر اسے اٹھایا اور دوبارہ زمین پر پٹک دیا لیکن غلام خان بڑی پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا آخری بار اس نے مجھ سے لپٹنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں اس نے کچھ بدتمیزیاں بھی کی شاید اس نے میری آنکھوں میں اپنی دونوں انگلیاں مارنے کی کوشش کی اگرچہ اس کی یہ کوشش بلکل بے مقصد تھی لیکن جائز نہیں تھی مجھے غصہ آ گیا میں نے اس کی گردن کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور اس کی ناک سے خون کا فوارہ بلند ہو گیا نگران بری طرح اچھل پڑا اس نے جلدی سے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپایا اور بولا چھوڑو چھوڑ دو اسے میں نے فوراں اس کے کہنے کی تعمل کی غلام خان پیٹ سے نیچے گر پڑا تھا اور غالباں وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوا تھا اگر میں ذرا سے قوت اور صرف کرتا تو اس کا بھیجا نکل کر میرے ہاتھ میں آ جاتا وہ شخص حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا جو اس لڑائی کا نگران تھا پھر اس نے غلام خان کو دیکھا غلام خان چاروں شانے چت پڑا تھا وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا نگران نے جھک کر غلام خان سے کچھ پوچھا لیکن اس کی قوت گویا ہی ختم ہو چکی تھی نگران نے میرے جیتنے کا اعلان کر دیا اور دوسرے لمحے کچھ لوگوں کو بھی طلب کیا وہ لوگ جھک کر غلام خان کی قیفیت دیکھنے لگی ایک عجیب قسم کا بستر منگوایا گیا جس پر ان لوگوں نے اٹھا کر غلام خان کو لٹا لیا اور وہ لوگ اسے اٹھا کر نجانے کہاں لے گئی میں اب بھی اسی جگہ کھڑا ہوا تھا لوگ بے پناہ خوشی کے انداز میں چیخ رہے تھے تالیاں بجا رہے تھے تب میں وہاں سے نیچے اتر آیا لوگوں کے ایک حجوم نے مجھے گھیر لیا ان میں سے خاص طور پر وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے کشتی کی اجازت دی تھی میں اس جگہ آ گیا جہاں سے مجھے لڑنے کی اجازت ملی تھی اور جہاں میرا وہ مختصر سا لباس موجود تھا جسے پہن کر میں اور سالانوس یہاں آئے ہوئے تھے سالانوس بھی اسی جگہ کھڑا ہوا تھا اس نے مجھے دیکھا اور متحیرانہ انداز میں میرے نزدیک پہنچ گیا پھر میرا شانہ تھپ تھپاتا ہوا بولا اگر تم تھوڑی سی قوت اور صرف کرتے تو شاید وہ مر جاتا ہاں ممکن ہے میں نے کہا تمہیں کس طرح احساس ہوا بس میں نے یہی اندازہ لگایا تھا سالانوس نے کہا اور پھر اس کی بات درمیان سے کٹ گئی وہ تمام لوگ جو اس سے پہلے مجھے کچھ اور سمجھ رہے تھی اب میرے گرد جمع تھی ان کے موز سے حیرت اینگیز باتیں نکل رہی تھی تم تو بلا کے طاقتور ہو نوجوان غلام خان کی کیا حالت ہے کسی نے سوال کیا ڈاکٹر اپنے خیمے میں لے گئے ہیں لیکن یہ پہلوان یہ تو بہت زبردست ہے آؤ بیٹھو پہلوان اپنا لباس بدل لو تمہیں ابھی آدائیگی کر دی جائے گی کہ تم دوسری کشتیوں کا معاہدہ کروگے میں ان لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ان کی باتیں مشکل سے سمجھ میں آ رہی تھی اور ذہن پر بے حد زور دینا پڑتا تھا میں نے ان لوگوں کو کم سے کم جواب دیئے پھر اس جگہ سے اطلاع آئی جہاں وہ میرے مقابل کو لے گئے تھی غلام خان کی حالت خراب ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے اسے فوراں اسپطال بھیجا جا رہا ہے خدا کی پناہ اس کی یہ حالت اس نوجوان کی وجہ سے ہوئی ہے اس سے اس نوجوان کی بے پناہ طاقت کا اندازہ ہوتا ہے ہاں یہی اندازہ ہوتا ہے اور لوگ نجانے کیا کیا گفتگو کر رہے تھے پھر کچھ لوگوں نے کاغذ کے مخصوص طرز کے ٹکڑے میری طرف بڑھا دیئے اور ایک عجیب سی چیز میرے ہاتھوں میں دیتے ہوئے بولے لو دستخط کر دو اور مجھے اندازہ ہوا کہ وہ قلم ہے لیکن دستخط اور پروفیسر میں نے ذہنت سے کام لے کر اس کاغذ پر ایک نشان بنا دیا انہوں نے اس نشان پر کوئی توجہ نہیں دی اب دوسری کشتی کا اعلان ہو رہا تھا اور یہ سب سے بڑی کشتی تھی یعنی جگہ سنگھ کی کشتی جسے ایک جاپانی پہلوان سے لڑنا تھا میں نے بھی دلچسپی سے یہ کشتی دیکھی دونوں لڑا کے شاندار تھی اور ان کے لڑنے کا انداز بہت شاندار تھا میں نے ان کی کاویشوں کو بہت پسند کیا اس وقت ایک شخص میرے پاس پہنچ گیا گلزمان تمہیں طلب کرتا ہے کون؟ گلزمان لیکن ہم نے اس شخص سے بات کر لی ہے ایک دبلے پتلے شخص نے آگے بڑھ کر کہا بقواس مت کرو تم گلزمان کے سامنے بول سکتے ہو اگر وہ اسے طلب کرتا ہے تو تم روکنے کی حمد نہیں کر سکتے یہ تو زیادتی ہے اس نے احتجاج کیا ہوگی آؤ پہلوان اس شخص نے کہا تمہاری مرضی ہے دوست اگر گلزمان سے تمہاری بات نہ بنے تو میرے پاس آ جانا چلو آؤ وہ شخص پھر بولا ابھی نہیں میں ان دونوں کو دیکھ رہا ہوں میں نے ایرینہ میں آنے والوں کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی دیر میں فیصلہ ہو گیا جگہ سنگھ نے دوسرے پہلوان کو ہرا دیا تھا اس کا اعلان ہوا اور وہ اس شخص کے ساتھ چل پڑا جس جگہ مجھے لے جایا گیا تھا وہ بھی اسی امارت میں تھی اور یہاں ایک میس کے پیچھے ایک قوی حیقل شخص بٹھا ہوا تھا جس کی موچیں بہت بڑی تھی اور آنکھوں کی قیفیت بڑی خوفناک تھی آؤ آؤ پہلوان تم نے تو کمال کر دیا ہے اقلام خان تو گیا کام سے حالانکہ بڑا امدہ پٹھا اٹھا تھا بیٹھو تم کافی نام پیدا کر لوگی اور میں بیٹھ گیا کہیں باہر سے آئے ہو ہاں کہاں سے آئے ہو دوسری جگہ سے بھائی اس دوسری جگہ کا کوئی نام تو ہوگا ہاں ہے میں نے الجے ہوئے انداز میں کہا کسی پہاڑی علاقے کا جوان معلوم ہوتا ہے استاد دیکھو ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتا ایک اور شخص نے کہا ہاں یہی لگتا ہے لیکن اگر یہ بات ہے تو بڑا مزا آ جائے گا میرا یہ جوان تو ہنگامہ کر دے گا تم لوگ نہیں جانتے کہ اس کے بدن میں کیا طاقت ہے کہاں ٹہرے ہوئے ہو پہلوان کہیں نہیں میں نے جواب دیا تب تم میرے ساتھ رہو تمہیں میرے پاس کوئی تکلیف نہیں ہوگی میں تمہارے آرام کا سارا بندوست کر دوں گا اس نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی تیار ہو ہاں میں نے گردن ہلا دی اکیلے ہو یا اور بھی ہے تمہارے ساتھ سالانوس ہے یہ بھی کوئی پہلوان ہے نہیں میرا دوست ہے میں ہس پڑا سالانوس اور پہلوان مجھے ہسی آگئی تھی سالانوس سن لے تو بے ہوش ہو جائی الغرض دیر تک ہم یہاں رہی سالانوس کو بھی اسی خیمے میں بلوا لیا گیا ان لوگوں کے ہنگامے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس کے بعد ان لوگوں کی بھیڑ چھٹنی شروع ہو گئی تھی سب باہر نکل رہے تھی لڑائی کا تماشا ختم ہو چکا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ لڑائی یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی بس ایک تفریحی مشغلہ تھا اس جدید دور کی جدید لڑائیاں یا مشغلے دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہو رہی تھی اور بڑھا سالانوس مجھ سے الگ نہ تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص جس کا نام گل زمان تھا ہمیں ساتھ لیے ہوئے باہر نکل آیا اس کا انداز بڑا دوستانہ تھا باہر وہی لوہے کا جانور کھڑا ہوا تھا جسے ہم سڑکوں پر دوڑتے ہوئے دیکھ چکے تھی لیکن اب اسے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا لیکن وہ جانور نہیں تھا بلکہ پرانی طرز کے رتھ جیسی سواری تھی جس میں جانور نہیں لگائے جاتی تھی بلکہ وہ انسانی ہاتھوں کا کرشما تھی یعنی فولات سے یا لوہے سے بنائی گئی ایسی کارامت سواری جو ذرا سی دیر میں کہیں کا کہیں پہنچا دیتی تھی پھر ہم اس عمارت میں آگئی جو بہت انچی تھی اور اس جیسی عمارتیں جگہ جگہ دیکھ چکے تھی ہمارے ساتھ گل زمان بھی تھا تب ہمیں اس عمارت میں پہلی بار داخلے کا موقع ملا اور پروفیسر اس عمارت کو دیکھ کر ہماری جو قیفیت ہوئی اسے ہم بیان نہیں کر سکتے سالانوس اسے پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہا تھا روشن عمارت جس میں جگہ جگہ مشالیں جل رہی تھی ایسی مشالیں جن میں آگ نہیں ہوتی تھی اور نہ جانے ان میں کیا چیز جلائی جاتی تھی اس شخص نے جس کا نام گل زمان تھا ہمیں ایک کمرے میں ٹہرانے کے لیے کہا اس کمرے میں آسائش کی بہت ساری چیزیں موجود تھیں جنہیں ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا گل زمان ہم سے اجازت لے کر کھانے کا بندوبست کرنے چلا گیا سالانوس بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا تنہائی ملی تو اس نے سوال کیا پورنا یہ تو بڑی عجیب دنیا ہے جدید لوگ تو بڑی حیرت انگیز ہیں ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں نے صدیان گزاری ہیں لیکن ہم جس دور میں آئے ہیں وہ ہمارے ذہن سے بہت آگے کی چیز ہے میں تو یہاں کسی قدر گھبراہت محسوس کر رہا ہوں سالانوس نے کہا اوہو نہیں سالانوس یہ صرف وقتی احساس ہے میرا خیال ہے یہ لوگ تفریح پسند ہیں لیکن بے ضرر تم تو ہر دور کی چیز ہو تم اس دور سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہو سالانوس نے کہا ہاں ہونا چاہیے سالانوس میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس دور سے لطف اندوز ہو میں صرف اپنے علم و فن میں محسوس تھا میرا دماغ اس میں محسوس ہے لیکن تمہارا ذہن بہت کشادہ ہے سالانوس نے کہا تم نے اس سارے ہنگامے کی روح کو محسوس کیا میں نے پوچھا نہیں خصوصی طور سے نہیں میں نے ان لوگوں کی گفتگو سنی ہے سو میں نے کچھ اندازے لگائے ہیں ان کے بارے میں میں نے کہا مثلاً تم نے کیا اندازہ لگایا یہ جو ہنگامہ تھا شاید صرف ایک کھیل تھا اس طرح لوگوں کو لڑایا جاتا ہے اور پھر یہ انہیں پہلوان کہتے ہیں یہ کھیل ہزاروں سال پرانا ہے لیکن پہلے یہ کسی دشمن کو ختم کرنے کے لیے کھیلا جاتا تھا اب تفریح کے طور پر کھیلتے ہیں جیتنے والے کو کاغذ کے ٹکڑے ملتے ہیں جو یقینی طور پر اہمیت کے حامل ہیں اب ہم جن لوگوں میں آئے ہیں میں ان سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کروں گا ہاں یہ تمہارا ہی کام ہے صدیوں کے بیٹے اس نے گہری سانس لے کر جواب دیا دیر تک ہم دونوں گفتگو کرتے رہی اور پھر اس کمرے کے دروازے پر ایک شخص آیا گلزمان کھانے کے لیے طلب کرتا ہی چلو سالانوس میں نے کہا اور سالانوس میرے ساتھ اٹھ کر باہر نکل آیا سنو ان لوگوں کو اپنے بارے میں کیا بتلا ہوگی دیکھا جائے گا تم فکر مت کرو میں نے کہا اور سالانوس خاموش ہو گیا یہ امدہ بات تھی کہ اس کی زبان یہاں نہیں سمجھی جا سکتی تھی وہ شخص ہمیں جس جگہ لے کر گیا تھا وہ بھی ایک خوبصورت کمرہ تھا یہاں گلزمان دو آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے کھانا لگا ہوا تھا بڑے بڑے برتن جن میں سے خوشبو اٹھ رہی تھی آؤ دوستوں تم تو واقعی امدہ آدمی ہو تمہارے بدن کا رم تو ایسا ہے جیسے تم سونے کے بنے ہوئے ہو بیٹھو کھانا کھاؤ کھانے کے بعد باتیں ہوں گی میں نے گردن ہلا دی اور ہم کھانے بیٹھ گئے ہمارے کھانے کا انداز بھی ظاہر ہے ان لوگوں کے لئے اجنبی ہوگا یہ کھانے ہمارے لئے اجنبی تھے لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ سب ہمیں بغور دیکھ رہے تھے سالانوس تو بری طرح گھبرایا ہوا تھا ہم کھانے سے فارغ ہو گئے ارے واہ کھاؤ خوب کھاؤ اتنی جاندار ہو اور تمہاری خوراک کچھ نہیں ہے کل زمان نے کہا بس ہم نے کھا لیا چاہے پیوگی بس اب کچھ نہیں میں نے جواب دیا اور اس نے ہنک لگائی چلو بے برطن اٹھاؤ اور دوسرے دو آدمی جلدی جلدی آ کر برطن اٹھانے لگے بس بات ہو جائے ہاں پہلوان اب اپنے بارے میں بتاؤ کیا بتائیں میں نے کہا کسی پہاڑی علاقے سے آئے ہو ہاں دعو پی جانتے ہو یا صرف طاقتور ہو گل زمان ہستا ہوا بولا میں تمہارے تمام آدمیوں کو شکست دے سکتا ہوں مجھے یقین ہے دوست اگر ہمارے ساتھ رہو گے تو عائش کرو گے میں تم سے تین سال کا معاہدہ کرنے کو تیار ہوں تمہارا نام گل زمان ہے میں نے پوچھا ہاں یہاں کا سب سے بڑا پرموٹر ہوں بڑی بڑی کشتیاں کرا چکا ہوں تمام لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں ایک بات کہو گل زمان میں نے کہا ضرور کہو میری جان کہو کیا بات ہے گل زمان میں اور میرا دوست تمہاری اس دنیا میں بلکل اجنبی ہیں ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تمہارے رہن سہن اور تمہاری مشغولیات کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے لیکن اس شرط پر کہ تم ہمیں اپنی دنیا کی ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤ گی اوہ میں جانتا ہوں تم کسی پہاڑی دیہات کے باشندے ہو ٹھیک ہے مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے لیکن یہ بتاؤ اگلے ہفتے لڑو گی جب اور جس سے کہو گے لڑوں گا لیکن میری مشکل کے وقت تم میری مدد کرو گی میں نے صاف لہجے میں کہا ہم یہ بات ہے گلزمان پرخیال انداز میں بولا پھر اپنے ساتھی کی جانب دیکھ کر بولا کیوں چودری اس سلسلے میں ان بیچاروں کی کیا مدد کر سکتے ہو لگتا ہے بلکل ہی کورے ہیں ہاں گلزمان لیکن ایک مشکل ہوگی وہ کیا سیکھ ساکھ جائیں گے تو بھول جائیں گے ہمیں اور پھر دوسروں سے معاہدے کرتے پھریں گی کئی سے معاہدے کرتے پھریں گی ہم جوان سے معاہدہ کریں گی گلزمان جلدی سے بولا کتنے سال کا معاہدہ کروگی تین سال کا ٹھیک ہے اگر یہ پابندی سے اس پر عمل کریں گے تو کریں گے کیسے نہیں اگر نہیں کریں گے تو بیٹا جی کی ہڈیاں کا ان سلامت رہنے دے گا میرا نام بھی گلزمان ہے اور سن لو تم بھی گلزمان نے ہم دونوں سے کہا ہم تمہاری ضروریات کا خیال رکھیں گے لیکن تمہیں صرف ہمارے لئے لڑنا ہوگا ایک لمحے کے لئے مجھے اس شخص کی بات پر غصہ آیا لیکن غصہ تو ہماقت تھی ان لوگوں سے جو کچھ معلوم کرنے کے لئے فی الوقت اسی طرح کام چلایا جا سکتا تھا یوں بھی کہا جائے گا تو غلط نہ ہوگا کہ اس دور میں اگر میرے پاس کچھ تھا تو یہی ایک ہنر تھا جس سے میں یہاں کے لوگوں کو منتاثر کر سکتا تھا ورنہ جس انداز میں ہم لوگ اس دور کو دیکھ رہے تھی وہ ایسا تھا کہ ہم ہر لحاظ سے خود کو ان سے کم تر پا رہے تھی وہ لوگ ذہنی طور پر اتنی قوت حاصل کر چکے تھے کہ حیرت ہوتی تھی وہ سواری جس میں وہ بیٹھ کر آتے تھی اسے ایک آدمی چلاتا تھا اور اس میں کوئی جانور بھی نہیں جتا تھا اس قسم کی اور بھی بہت سی چیزیں بہت تاجبخیز تھیں اگر ہمیں کوئی رہنما مل جاتا تو ہمیں معلوم ہو جاتا کہ یہ سب کچھ کیا ہے ہمیں وہاں کے ماحول اور حالات کو سمجھنے کے لیے بہت مشکل پیش آ رہی تھی اس لیے میں نے گلزمان سے مدد لینے کا فیصلہ کر کے گلزمان کی تجویز اور معاہدے کو منظور کر لیا ہاں مجھے منظور ہے میں نے کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں گے جب بھی لڑوں گا تمہارے لیے اور جس سے کہو گے لڑوں گا تم نے وہ آخری کشتی دیکھی تھی جس میں جگہ سنگھ تھا ہاں ہاں وہی بڑا امدہ داؤں مارا ہے اس نے لیکن میرا خیال ہے میں اگلے ہفتے کے لیے اسے چالنج کروں لیکن میرا خیال ہے میں اگلے ہفتے کے لیے اسے چالنج کر دوں میں نہیں سمجھا میں نے کہا مقصد یہ ہے کہ اس سے کہوں کہ تم اس سے اگلے ہفتے لڑنا چاہتے ہو ہاں کوئی حرج نہیں میں اسے شکست دے دوں گا میں نے بڑے اعتماد سے کہا گلزمان خوشی سے سرخ ہو گیا اگر تم نے اسے شکست دے دی تو شہیشاہ بن جاؤگی شہیشاہ کیا سمجھے تم ہر جگہ مشہور ہو جاؤگی پھر چاروں طرف تمہارا ہی نام ہوگا جگہ سنگھ بڑا اکڑ رہا ہے لیکن اب میں اسے اچھے طرح دیکھ لوں گا اور اس کے پروموٹر سے بھی نبٹ لوں گا اور چودری تم دیکھنا میں اسے میدان میں ہی شکست دوں گا شاباش میرے شہر جی خوش کر دیا ہے تم نے جاؤ عائش کرو میں تمہیں ساری چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا ہمیں ہماری آرامگاہ میں پہنچا دیا گیا امدہ کھانا ملا تھا سالانوس اب اس حد تک بدحواس تھا کہ جس حد تک پہلے تھا ہم جن بستروں پر لیٹے ان کے بارے میں سالانوس نے کہا جدید دور کے انسان نے واقعی حیرت انگیز ترقی کی ہے کیا تم اس بستر پر لیٹ کر انتہائی آرام و سکون محسوس نہیں کر رہی بے شک یہ بہت آرامدہ بستر ہے لیکن میری بات نہ کرو سالانوس میں نے ہر دور میں آرام و آسائش کتر کیا ہے مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں جو کھانا تم نے کھایا بے شک وہ لذت میں لاسانی تھا لیکن میں اس سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا تمہاری بات دوسری ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے فنا ہونا ہے لیکن کیا تمہیں ان باتوں پر حیرت نہیں ہے صدیوں کے بیٹے کہ ان لوگوں نے زندگی کو کیا سے کیا بنا لیا ہے اب طویل فاصلے تائے کرنے کے لیے نہ تو گھوڑا گاڑیوں کی ضرورت ہے اور نہ پیدل چلنے کی یہ لوگ لوہے کی سواری کرتے ہیں ستاروں نے غلط نہیں کہا تھا کہ یہ دور لوہے کا دور ہے اور یہ سب لوہے کے غلام ہیں اس نے کہا ہاں تم انہیں غلام کہہ سکتے ہو لیکن میں نے ایک دوسری بات بھی محسوس کی ہے میں نے کہا وہ کیا لوہا ان کے تابع ہے وہ اسے جو سانیہا دیتے ہیں اس میں ڈھل جاتا ہے حالانکہ فولات موڑنا اپنی مرضی کے مطابق تیار کرنا کس قدر مشکل کام ہے زمانہ قدیم میں اس کے لیے کتنی تگو دو کرنی پڑتی ہے بے شک لیکن انہوں نے لوہے کا مزاج سمجھ لیا ہے ہاں واقعی انسان ترقی کی بلندیوں پر ہے اور غور کرو کے ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اس انسان کو وقت سے پہلے دیکھ لیا ہاں سالانوس اس لحاظ سے میں تمہیں اس دور کے لوگوں سے بھی برطر تصور کرتا ہوں نہیں یہ زیادتی ہے کیوں میں اگر چاہوں بھی تو اس دور کے انسان کے ذہن تک نہیں پہن سکتا یہ تو بہت ذہین لوگ ہیں نجہ نے اندرونی طور پر انہوں نے کیا کیا کارنا میں انجام دیا ہی سالانوس نے کہا لیکن تم ایک بات بھول رہے ہو وہ کیا یہ لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں یہ دور ابھی صدیوں بعد آنا ہے اس دور کے انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اس طرح مستقبل میں جھانک رہا ہی اس دور کا بھی کوئی وجود نہیں ہے لیکن وہ ہمارے سامنے موجود ہے ہاں یہ دوسری بات ہے معمولی نہیں ہے سالانوس تمہارا شکریہ جو تم مجھے اس قدر اہمیت دے رہے ہو حالانکہ میرا کچھ اور خیال تھا وہ کیا مجھ سے زیادہ عظیم اور انوکھی تم ہو کیونکہ میں تو علم کے ذریعے مستقبل میں جھانک رہا ہوں اور تم خود اس حقیقی دور تک پہنچو گی سالانوس نے کہا ہم دونوں میں انفرادیا تھے اور یہ لوگ ہم سے بھی منفرد ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم صدیوں آگے کے لوگوں کی سوچ سے واقف ہیں اور وہ ہمیں اپنے بارے میں بتانے کی تیاریاں کر رہے ہیں میں نے کہا ہم دونوں خاموش ہو گئے میں آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرنے لگا حالانکہ دل نہیں چاہتا تھا کہ وقت اس طرح بیکار گزار دوں جو کچھ معلوم کر لیا جائے وہ بہتر ہوتا ہے لیکن ان لوگوں کی معنی زندگی گزارنا ہی مناسب تھا رات ختم ہونے تک میں سوستا رہا سالانوس البتہ بے خبر ہو رہا تھا مجھے اس کی کمزوری پر ہسی آگئی روشنی نے جھانکا اور میں نے بستر چھوڑ دیا سالانوس نے بھی آنکھیں کھول دیں کیا حال ہے سالانوس بے خبر سو رہا تھا جاگنے کے بعد یاد آیا کہ کس دور میں ہوں تو بڑی خوشی ہوئی سالانوس نے کہا گویا تمہارا ذہن اسے قبول کرتا جا رہا ہے قبول تو پہلے بھی کر رہا تھا لیکن ذرا سے الجھن تھی میرا خیال ہے کہ کچھ وقت یہاں گزارنے کے بعد میں مکمل طور پر مطمئن ہو جاؤں گا سالانوس نے کہا تم نے ایک بات محسوس کی سالانوس اس دور کا انسان فطرتاً آزاد معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کا ذابطہ حیات ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا میرا خیال ہے اس بارے میں معلوم کرنا زیادہ مشکل نہ ہوگا سالانوس نے کہا ہاں اس میں کوئی شک نہیں یہاں سے ہم نے ابتدا کی ہے پہلے بنیادی باتیں معلوم ہو جائیں اس کے بعد آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے سالانوس نے جواب دیا تھوڑی دیر کے بعد ہمارے کمرے کا دروازہ کھلا اور کسی نے اندر جھانگا کیا تم لوگ جاگ گئے ہاں میں نے جواب دیا اور پوچھنے والا ہم سے کچھ کہے بغیر واپس چلا گیا پھر کس دیر بعد واپس آ کر پوچھا موہاں دھو چکے ہاں میں نے جواب دیا تو چلو ناشتہ کر لو گلزمان کام سے گیا ہوا ہے تم اس وقت اکیلے ہی ناشتہ کروگے ہم اس کے ساتھ چل دئیے ناشتے میں بھی امدہ امدہ چیزیں تھیں سالانوس اب ان چیزوں کو دلچسپی سے کھا رہا تھا ناشتے سے فارغ ہو کر ابھی ہم ناشتے کے کمرے سے باہر نکلے تھی کچھ افراد اندر داخل ہوئے ان میں سے ایک دراز خامت اور خوبصورت سے لڑکی تھی جدید ترین لباس میں ملبوس اور اس کے ساتھ ایک بیتوکے قسم کا آدمی تھا لڑکی اندر آئی اس نے اپنی آنکھوں پر کوئی عجیب سی چیز پہنی ہوئی تھی جو غالباً شیشے کی بنی ہوئی تھی ہمارے سامنے پہنچ کر وہ مسکر آئی اور پھر اس نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا وہ شخص اس سے کچھ کہنے لگا لڑکی نے گردن ہلائی اور پھر اس بیتوکے شخص کو جانے کا اشارہ کیا وہ آدمی واپس چلا گیا اور اس جدید دنیا کی ایک لڑکی ہماری جانب متوجہ ہو گئی تم میں سے پورنا کون ہے اس نے سوال کیا میں ہوں میں نے آگے بڑھ کر کہا اور یہ تمہارا دوست سالانوس ہاں لیکن تمہیں اس کے بارے میں کیسے معلوم مجھے بتایا گیا تھا لڑکی نے جواب دیا ٹھیک ہے یہ میرا دوست سالانوس ہے لیکن اس کا نام تو عجیب ہے کیا ان کا تعلق یونان سے ہے میں نہیں جانتا یونان کیا ہوتا ہے لیکن مجھے جو کچھ بتایا گیا تھا تم اتنے ناواقف تو نظر نہیں آتے لڑکی نے کہا اور لکڑی کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی مجھ سے کہا گیا ہے پورنا کہ تمہیں اس دنیا کے بارے میں سب کچھ بتاؤں لڑکی نے کہا یوں سمجھو کہ تمہاری استاد تمہاری نگران استاد میں نے تعجب سے کہا ہاں اس دنیا سے تمہیں روشناس کرانے کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے اور میرا فرض ہے کہ تمہیں ہر طرح سے مطمئن کروں میں بھی یہی چاہتا ہوں لیکن تمہارا نام کیا ہے تم مجھے مسی ڈی سوزا کے نام سے پکار سکتے ہو مسی ڈی سوزا میں نے اس کے نام کے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا ہاں مس ڈی سوزا اس نے کہا پھر بولی تمہارا لہجہ بڑا عجیب ہے صرف اس لیے کہ میں تمہاری دنیا میں نیا ہوں اور اچھی طرح تمہاری زبان نہیں سمجھتا آخر تم ہو کون کہاں سے آئے ہو تمہاری شکل و صورت بھی عجیب ہے خوبصورت ہو لیکن اجنبی اجنبی سے کون سا پہاڑی علاقہ ہے جہاں سے تم آئے ہو کیا وہ علاقہ سونے کے انسان پیدا کرتا ہے مس ڈی سوزا نے دلاویز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا افسوس کی بات ہے مس ڈی سوزا کہ میں خود بھی اس علاقے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ورنہ تمہاری رہنمائی کرتا وہ کیوں بات یہ ہے کہ تمہاری اس دنیا میں جس طرح سے علاقوں کا نام لیا جاتا ہے ہمارے ہاں کسی پہاڑی کا کوئی نام نہیں ہے بس انچے پہاڑوں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی بستی ہے جہاں ہم سب مل کر رہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم اس پہاڑی علاقے سے باہر جائیں گی تو تم یہاں تک کئی سے پہنچ گئے پورنا لڑکی نے سوال کیا دراصل مسڈی سوزا میرا دوست تمہاری دنیا میں آ کر کچھ دیکھنا چاہتا تھا سو یہ اپنی تیز نظروں سے اس دنیا کا مشاہدہ کر رہا تھا یقین کرو مسڈی سوزا تمہاری دنیا میں آ کر تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم کسی سیارے پر پہنچ گئے ہیں میں نے کہا اب میں کافی حد تک کھل چکا تھا لڑکی خاصی قبول صورت تھی اور اپنے اندازے گفتگو سے مجھے بہت اچھی محسوس ہو رہی تھی یوں بھی جدید دور کی اس لڑکی کی ذہانت کا مجھے اندازہ تھا اس سے احمقانہ گفتگو کر کے اسے رجھانے کی کوشش کرنا بلکل بے سوٹ تھا چنانچہ میں نے اسے اپنے بارے میں صاف صاف بتانا زیادہ پسند کیا تھا اب تم یہ بتاؤ میں کہاں سے شروع کروں اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتا تم اس طرح سے یوں سمجھو کہ ایک نوزائیدہ بچہ تمہارے سامنے ہے اور تمہیں اسے اس دنیا کے بارے میں سب کچھ بتانا ہے سب کچھ میں نے ہستے ہوئے کہا بڑا حسین بچہ ہے مسٹ ڈیسوسا نے ہستے ہوئے کہا پھر سالانوس کی جانب دیکھ کر بولی لیکن حیرت ہے بابا تم بھی اسے اس دنیا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا سالانوس بے وقوفوں کی طرح میری شکل دیکھنے لگا میں نے کہا میں تو تھوڑے سے وقت میں کسی حد تک تمہاری زبان سمجھ گیا ہوں لیکن میرا دوست تمہاری زبان نہیں سمجھ سکتا وہ اس زبان سے بلکل طور پر ناواقف ہے اور وہ اسے سیکھنا بھی نہیں چاہتا چنانچہ اس سے مقاطب ہونے کی کوشش مت کرو وہ ایک پتھر کی دیوار ہے اور دیوار ہی رہے گا اوہ تو یہ ہماری زبان بلکل نہیں جانتے نہیں بلکل نہیں تب تو پھر ان سے گفتگو کرنا بڑا مشکل ہوگا ہاں میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ دیکھوں اور سمجھوں اسے بتا دوں فیلوقت تمہاری گفتگو اس سے بیکار ہے تمہارا کیا ارادہ ہے اس نے پوچھا جو تم پسند کرو میرا خیال ہے اگر تم میرے ساتھ کہیں چلو تو میں جہاں چلنا شروع کروں گی وہاں کی ہر چیز کے بارے میں تمہیں بتاتی رہوں گی نہایت ہی مناسب خیال ہے کیا تمہارے ساتھ تمہارا دوست بھی چلے گا نہیں اس کی ضرورت نہیں کیوں میں واپس آ کر اسے سب کچھ بتا دوں گا یوں بھی یہ اس دنیا سے گھبراتا ہے ٹھیک ہے ہاں ایک بات تو بتاؤ ڈی سوزا نے کہا پوچھو کیا تمہارے پاس اس سے بہتر لباس نہیں ہے نہیں میرے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں یہ تو بڑی مشکل ہے غیر میں اس کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتی ہوں اس نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی میں خاموشی سے اس کی واپسے کا انتظار کرنے لگا سالانوس بھی احمقوں کی طرح مو کھولے بیٹھا رہا جب میس ڈی سوزا کو گئے کافی دیر ہو گئی تو سالانوس نے کہا کیا کہہ رہی تھی یہ لڑکی میں سالانوس کو اس کی گفتگو کے بارے میں بتا رہا تھا اور سالانوس گردن ہلانے لگا پھر بولا ٹھیک ہے تم معلومات حاصل کر لو اور بعد میں مجھے سمجھا دینا اور اس وقت تک تمہیں یہیں تنہا رہنا پڑے گا رہوں گا ضرور رہوں گا بس ان لوگوں سے کوئی گڑبر نہ ہو جائے کئیسی گڑبر میں نے تاجب سے پوچھا ارے ارے حیران مت ہو میرا مطلب ہے ان لوگوں کو میں سمجھتو نہیں سکتا یہ مجھے کچھ کہیں گے میں کچھ اور جواب دوں گا لیکن خیر کوئی بات نہیں میں ان سے اشاروں میں بات کر لوں گا تم بے فکر ہو کر جاؤ سالانوس نے کہا مست ڈی سوزا واپس آ گئی تو اس کے ہاتھ میں ویسا ہی ایک لباس تھا جیسا میں نے وہاں کے دوسرے لوگوں کو پہنے ہوئے دیکھا تھا اس نے وہ لباس میری جانے بڑھا دیا اور بولا لیکن کیا تم یہ لباس پہننا جانتے ہو نہیں میں نے جواب دیا تب تب پھر دیکھو میں تمہیں پہن کر بتائی دیتی ہوں تم اسے کس طرح پہنو ڈی سوزا نے زیری لباس پہن کر مجھے دکھایا پھر اوپری لباس کا طریقہ بتانے لگی میں نے اپنا لباس اتارنا چاہا لیکن ڈی سوزا نے جلدی سے روک دیا یہاں نہیں وہاں دروازہ کھول کر اندر چلے جاؤ اس نے ایک طرف اشارہ کیا اور میں ایک گہری سانس لے کر وہ لباس سمحال کر ادھر چلا گیا میں نے لباس پہنا اور مجھے اپنے بدن میں چونٹیاں سی رینٹی ہوئی محسوس ہوئی تنگ سا لباس تھا عجیب محسوس ہو رہا تھا میرا بدن تو آگ کی گرمی سے زندگی پاتا تھا بھلا یہ تنگ سا لباس مجھے کیسے پسند آتا لیکن برداشت کرنا ہی تھا سو میں نے اس کے بتائی ہوئے طریقے پر لباس پہن لیا اور باہر نکل آیا مسٹ ڈی سوزا باہر موجود تھی اور میرا دوست سالانوس بھی سالانوس نے مجھے دیکھ کر ایک گھن گرج کا قحقہ لگایا میں نے بوکلا کر مسٹ ڈی سوزا کی جانب دیکھا لیکن مسٹ ڈی سوزا کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھی وہ مبہوت ہو گئی تھی اور مجھے تکے جا رہی تھی کیا میں نے یہ لباس غلط پہنا ہی میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا آہ میرے دوست تم کیا سے کیا بن گئے ہو جدید دور کے گھوڑے سالانوس نے کہا اور پھر ہسنے لگا میں بھی مسکرہ دیا مجبوری ہے سالانوس اور اس لڑکی کو دیکھو پاگل ہو گئی ہے کیا کہہ رہے ہو سالانوس مر مٹی ہے تم پر یہ تو بہت اچھی بات ہے میں نے ہستے ہوئے کہا پھر لڑکی سے مخاطب ہو کر بولا آپ کو کیا ہو گیا ہے مزڈی سوزا کچھ نہیں اس نے ایک گہری سانس لی اور عجیب سے انداز میں مسکرانے لگی تم واقعی دلسمی انسان معلوم ہوتے ہو مجھے تاجوب ہے تم اس فیشن پر کیسے آگئے کس میں آگئے میں نے پوچھا تم پہلوان کیوں بن گئے جبکہ تم کسی طرح بھی پہلوان نہیں معلوم ہوتے میں پیشن کو ہی کرتی ہوں کہ تم شہر کی لڑکیوں کے لیے مصیبت بن جاؤگی لڑکیوں کے لیے کیوں مصیبت بن جاؤں گا میں نے پوچھا وہ تمہیں دیکھ کر ذہن پر قابو نہیں رکھ سکیں گی ڈی سوزا نے کہا چھوڑو میں تم سے بہت سی باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں مزڈی سوزا میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گی چلو میرے ساتھ کیا تمہارے بزرگ دوست نے اجازہ دے دی ہے وہ تعاون کرنے والوں میں سے ہیں تب پھر چلو لڑکی نے کہا اور ہم دونوں باہر نکل آئی باہر ایک لمبی سی سواری کھڑی ہوئی تھی دن کی روشنی میں میں نے فولادی گھوڑے کو غور سے دیکھا اور پھر مزڈی سوزا کے ساتھ اس میں بڑھ گیا مزڈی سوزا نے کوئی حرکت کی فولادی جانور غررانے لگا پھر وہ آگے بڑھ گیا میں تمہاری اس سواری سے بہت متاثر ہوں اپنے علاقے میں تم سفر کیسے کرتے تھی گھوڑے اور ایسے ہی دوسرے جانوروں پر تم نے یہ کل کا گھوڑا بھی نہیں دیکھا کبھی نہیں کیا یہ جاندار ہے نہیں مشینی اسے مشین چلاتی ہے کیا یہ پیدا بھی نہیں ہوتا کیا اس کی نسل ہوتی ہے اوہ نہیں لڑکی ہس پڑی اسے انسان بناتے ہیں پھر یہ دورتیں کس طرح ہیں مشینی عمل ہے اسے کار کہتے ہیں لڑکی نے بتایا میں نے اس کا نام ذہن نشین کر لیا انسان نے سفر کی سہولتوں کو بہتر بنانے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا ہم سست روی سے سڑکوں پر چلتے رہی تم لوگ یہ عمارتیں کس طرح بناتے ہو مشینوں کے ذریعے فولادی مشینیں دنیا کا ہر کام کر لیتی ہیں لیکن یہ تمہارے تابع کس طرح ہو جاتی ہیں یہ تو بے جان ہیں انسان نے انہیں اپنی مرضی کے مطابق بنایا ہے ڈیسوزا نے کہا لوہے کے پرزے تمہاری مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں ہاں لیکن ان میں تحریک کس طرح ہوتی ہے کبھی برقی قوت سے اور کبھی پیٹرول کی قوت سے برقی قوت ہاں بجلی وہ مجھے برقی تھیوری سمجھانے لگی میری آنکھیں تاجب سے پھل گئیں تم لوگوں نے اس قوت کو کس طرح حاصل کیا میں نے پوچھا سائنس دانوں نے اس پر ریسرچ کی ہے انہوں نے اپنی تحقیق سے انسانیوت کو بہت کچھ دیا ہے تم لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہو ہاں ظاہر ہے میں اسے سوالات کرتا رہا میری معلومات کے خزانے پر ہو رہے تھے پروفیسر اور میرے سرور کا عالم مت پوچھو میں ایک ایک بات ذہن نشن کر رہا تھا اور کل کا کھوڑا ایک کمزور سی لڑکی کی مرضی سے چل رہا تھا ایک بات اور بتاؤ مسٹ ڈی سوزا سنو اس نے میری بات کٹ دی اب تمہارے ساتھ کسی تکلف کو جی نہیں چاہتا تم تو واقعی کسی نوزائدہ بچے کی مانند ہو اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا مجھے صرف جولی کہہ کر پکارا کرو کیوں کیا تم نے نام بدل لیا ہے نہیں میرا نام یہی ہے اور مسٹ ڈی سوزا ڈی سوزا میرے والد کا نام ہے تو پھر تم نے اپنا ہی نام کیوں نہیں بتایا اور وہ مجھے اس کی وجہ بتانے لگی تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک جگہ رک گئی اور گھوڑے کی غرہت خاموش ہو گئی یہ ہوتیل ہے ہوتیل کیا ہوتا ہے میں نے پوچھا اور اس کے جواب سے اندازہ ہوا کہ وہ قہوہ خانہ ہے وہ بھی جدید شکل کا ہم اندر جا بیٹھے دوسرے لوگ بھی تھے جن میں مرد اور عورتیں دونوں تھی جولی کا کہنا درست نکلا عورتیں مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھی جولی نے کھانے پینے کی چیزیں طلب کی اور وہ آ گئیں تم انہیں سکے دوگی ہاں کرنسی یہ دیکھو یہ کرنسی ہے اس نے کاغذ کے ویسے ہی ٹکڑے مجھے دکھائے جیسے مجھے رات کو ملے تھے اہ ایسے سکے تو میرے پاس بھی ہیں ہم انہیں نوٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں یاد رکھوں گا میں نے کہا اور جولی کے کہنے پر کھانے میں مجھگول ہو گیا تمہاری دنیا اثر انگیز ہے اچھا تم لوگوں کا طرز زندگی کیا ہے اوہ تم گہری سوچ رکھتے ہو ہاں میں جاننا چاہتا ہوں طرز زندگی سے تمہاری کیا مراد ہے کیا تمہارے اوپر کوئی حکمران ہوتا ہے کیا تمہارا کوئی بادشاہ ہوتا ہے نہیں بادشاہت کا خاتمہ ہو چکا ہے اب انسانی حقوق کا دور ہے لوگ اپنے لیے ایک منظم کا انتخاب کر لیتے ہیں جو حکومت چلاتا ہے تنہا نہیں اس کے بے شمار مددگار ہوتے ہیں لوگ انہیں دولت دیتے ہیں اور وہ ان کے مفادات کی نگرانی کرتا ہے تھوڑا سا بدلہ ہوا انداز ہے لیکن راج وہی ہے میں نے پرخیال انداز میں کہا تمہارے پہاڑوں میں کونسا نظام رائج ہے ہمارے پہاڑوں میں میں نے گہری سانس لی ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے بس انسان اپنے طور پر جیتے ہیں تمہارا علاقہ کونسا ہے میں تمہاری شخصیت پر حیران ہوں جولی نے کہا اور میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا پھر وہ اس سوال کو ٹال گئی ہم دونوں اس وقت تک گھومتے رہی جب تک سورج نہ چھپ گیا میں بچوں کی طرح اس سے سوالات کر رہا تھا اور اس نے ایک جواب بھی دینے میں تاخیر نہیں بڑتی تھی کیا خیال ہے اب واپس چلیں ہاں سورج چھپ گیا ہے تمہارا وقت کیسا گزرا اتنا دلچسپ کہ میں بتا نہیں سکتا میں نے کہا میں نے تمہارے اندر ایک خاص بات محسوس کی ہے وہ یہ کہ تم ان ساری چیزوں سے انجان ہو لیکن تمہارے سوالات بہت جامع ہوتے ہیں تجسس سے بھرپور اور ذہانہ تامیز میں تمہارے ان سوالات سے بہت متاثر ہوں میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ واپس گھر کی طرف چل پڑی ہم واپس اپنی رہائشگاہ میں آگئی اور آتے ہی ہمیں اس کمرے میں طلب کر لیا گیا جہاں گلزمان اپنی چند ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا میں نے تمہارے اندر ایک خاص بات محسوس کی ہے وہ یہ کہ تم ان ساری چیزوں سے انجان ہو لیکن تمہارے سوالات بہت جامع ہوتے ہیں تجسس سے بھرپور اور ذہانہ تامیز میں تمہارے ان سوالات سے بہت متاثر ہوں جولی نے کہا تھا میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ واپس گھر کی جانب چل پڑی ہم واپس اپنی رہائشگاہ میں آگئی اور آتے ہی ہمیں اس کمرے میں طلب کر لیا گیا جہاں گلزمان اپنی چند ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا کچھ اور لوگ بھی تھی جو پہلوان نظر آ رہے تھے تب ایک دیوہیکل آدمی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے کھڑے ہو کر مجھ سے ہاتھ ملایا گلزمان نے میرا اس سے تعریف کروایا اس دوران ان لوگوں کا طرز زندگی ان کی تہزیب ان کی معاشرت کے بارے میں میں نے مسٹ ڈیسوزا یا جولی سے جو سوالات کیے تھی ان کی روشنی میں میں اب ان لوگوں کے بارے میں بہت کچھ جان گیا تھا چنانچہ اس وقت میرے انداز میں وہ جھیجک نہیں تھی جو پہلے تھی میں نے اس شخص سے مصافحہ کیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا میں آج ہی باہر سے آیا ہوں اس نے کہا مجھے گلزمان کی زبانی یہ سن کر حیرت ہوئی ہے کہ تم نے غلام خان کو اتنی آسانی سے شکست دے دی نہ صرف شکست دی ہے بلکہ اس کی حالت کافی نازک ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر یہ دباؤ اور بڑھ جاتا تو اس کا دماغ پھٹ جاتا اس لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تم نے باقیدہ کشتیاں لڑی ہیں نہیں بس اپنے علاقے میں کبھی کبھی چند لوگوں سے مطبھیڑ ہو جایا کرتی تھی میں نے کہا تم اپنے علاقے کا نام نہیں بتا سکتی نہیں کیونکہ اس کا کوئی نام نہیں ہے بڑی تاجبخیز بات ہے اس دور میں بھی ایسے پسماندہ علاقے موجود ہیں جہاں کے لوگ اس بات سے قطعی ناواقف ہیں کہ دنیا میں کیا کیا ہو چکا ہی اور وہ جدید دنیا سے قطعی ناواقف ہیں گلزمان نے مجھے بہت کچھ بتایا ہے اور مجھے یہ سب جان کر بہت حیرت ہوتی ہے میں نے اس شخص کی باتیں سنی اور ان کا کوئی جواب نہیں دیا بیچارہ سالانوس تو یہاں آ کر قطعی پاگل ہو گیا تھا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اسے ان لوگوں کی زبان نہیں آتی تھی اور وہ سمجھنے کی صلاحیتیں بھی نہیں رکھتا تھا چنانچہ وہ زیادہ تر خاموش ہی رہتا تھا تو تم پورے خلوص سے گلزمان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لئے تیار ہو اس شخص نے پوچھا دیکھو دوستوں میں تم سے بھرپور تعاون کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں تمہاری دنیا اس تہذیب اور معاشرت کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا خواہش مند ہوں میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ یہ میرا پیشہ نہیں ہے اور نہ میں اس کے بارے میں باقیدگی سے کچھ جانتا ہوں لیکن اگر مجھے کسی بھی شخص کے سامنے کھڑا کر دوگی اور مجھ سے کہو گی کہ اسے شکست دے دوں تو یقین کرو میں پورے دعوے اور اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا باقی رہی معاہدے کی بات تو اس کے لیے لمحات کا یقین مناسب نہ ہوگا ہاں اگر کبھی اس فن کے ذریعے زندگی گزارنے کا خیال آیا تو میں صرف اور صرف تمہارے کہنے ہی سے لڑوں گا لیکن تم معاہدہ کیوں نہیں کرنا چاہتی اس لیے کہ میں تمہاری اس دنیا کو اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں میں کسی فن یا کسی اور وجہ سے خود کو پابند نہیں کرنا چاہتا ایسا نہیں ہوگا ہم تمہیں مشین نہیں بنائیں گے بلکہ تمہیں اس کا پورا پورا موقع دیں گے کہ تم جو کرنا چاہو کرو ہم تمہیں تمہارے کسی کام سے نہیں روکیں گے اور پہلوانی میں بھی بہت کم وقت صرف ہوگا اس کے بعد تم آزاد ہوگی چنانچہ اگر تم معاہدہ کر لو تو ہم لوگ بھی مطمئن رہیں گے کیونکہ میرے دوست ابھی کچھ عرصے بعد جب تم کچھ بن جاؤ گے تو تمہارا نام شہرت پا جائے گا تو بے شمار لوگ تمہاری جانب دوڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ تمہیں اپنے لئے حاصل کر لیں بڑی بڑی پیشکشیں ہوں گی کیا اس وقت ہم یہ محسوس نہیں کریں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں کسی کی بات نہیں مانوں گا میں نے جواب دیا اور گلزمان اس شخص کی طرف دیکھنے لگا ٹھیک ہے گلزمان اگر کبھی پورنا محسوس کرے کہ اسے تمہاری ضرورت ہے تو اسے خوشہ مدید کہنا باقی رہی معاہدے کی بات تو اسے جانے دو اس کے علاوہ وہ وعدہ بھی کر رہا ہے کہ اگر کشتی لڑے گا تو صرف تمہارے لئے ٹھیک ہے لیکن میں ذرا دوسری قسم کا آدمی ہوں اگر اس بات کی خلاف ورزی کی تو میری اس سے دشمنی ہو جائے گی گلزمان نے جواب دیا میرے ہنٹم پر مسکراہت پھیل گئی اس احمق شخص کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر اس نے مجھ سے دشمنی کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا لیکن میں اس سلسلے میں کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا اس شخص نے کہا دو نوجوان دوست کل صبح سے میں تمہارا ٹرینر ہوں ٹرینر میں نے جولی کی جانب دیکھا اور جولی مسکرا کر آگے بڑھی مقصد یہ تھا کہ یہ تمہیں اس فن کی تربیت دیں گے اوہ میں نے گردن ہلائی ٹھیک ہے میں تمہارا منتظر رہوں گا میں نے جواب دیا اور گلزمان نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا تھوڑی دیر تک ہم لوگ وہاں بیٹھے رہی پھر کھانا کھایا گیا اس کے بعد میں اور سالانوس آرام کرنے کیلئے کمرے میں چلے گئے سالانوس اب زیادہ پریشان نہیں تھا کمرے میں بستر پر لیٹ کر وہ مسکر آیا کہو میرے دوست کیا کارنا میں انجام دیئے تم بتاؤ سالانوس تمہارا دن کیسا گزرا برا نہیں رہا لوگوں سے اشاروں میں گفتگو کرتا رہا میں نے بھی اپنا ایک استاد بنا لیا ہے اور اس نے مجھے کچھ الفاظ سکھا دیئے ہیں اوہ خوب کیا الفاظ کھانا پانی ہوا بستر اور ایسے ہی چند چیزیں بہت خوب تب تو تم بھی بہت جلد ان کی زبان سیکھ جاؤگی ہاں مجھے یقین ہے کوئی الجھن تو نہیں ہے اگر زمان کی الجھن دور ہو جائے تو پھر باقی معاملات کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی ہم اسے انسان کے اروج کی انتہا کہہ سکتے ہیں وہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ قدیم انسان سوچ بھی نہیں سکتا میں نے کہا مثلاً میں نے اپنی اطالق لڑکی سے اتنے سوالات کیے کہ اس کا سر پھٹ گیا ہوگا لیکن اچھے اخلاق کی مالک تھی ہر سوال کا اس نے بڑی تفصیل سے جواب دیا خوب بہت خوب اچھے اخلاق کی مالک تھی میرا خیال کچھ اور ہے اس کی اس ملائمت میں اس کی پسند پوشید آئے سالانوس نے کہا یہ تو اور امدہ بات ہوگی سالانوس اس طرح وہ میری ذات میں زیادہ دلچسپی لے گی اور مجھے مزید تفصیلات بتائے گی میں نے ہستے ہوئے کہا ویسے تم نے اس سے کیا معلوم کیا یہ لوگ بلند و بالا عمراتین بناتے ہیں تاکہ تھوڑی جگہ میں زیادہ لوگ رہ سکیں شہروں کی آبادیاں کافی بڑھ گئی ہیں اور اس سے اقتصادی مسائل اٹھ کھڑے ہوئے ہیں یہ لوگ مسائل کے حل کی تلاشی میں سرگردان رہتے ہیں ان کے ہاں ہر مسئلے کا الگ شعبہ ہے سائنسدان انسانی زندگی کے لیے سہولتیں مہیا کرتے ہیں اور تحقیق کرتے رہتے ہیں تاکہ انسان کو زیادہ سے زیادہ آرام مل سکے بہت خوب نظام حیات شہنشاہیت ہے سالانوس نے پوچھا نہیں بلکہ ایک اور دلچسپ نظام ہے عام لوگ متفقہ طور پر ایک حکمران کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ پابند ہوتا ہے کہ لوگوں کی ہر سہولت کا خیال رکھے اوہ بہت خوب بہت اندہ نظام ہے وہ لوگ اسے معذول بھی کر سکتے ہیں جو اس کا انتخاب کریں ہاں عوام کی فتح ہے اور میرا خیال ہے یہ نظام قدیم نظام سے بہتر ہے سالانوس نے کہا ہاں تم نے وہ کلکہ گھوڑا دیکھا تھا جس پر یہ لوگ سواری کرتے ہیں ہاں ہاں یہ اسے کار کہتے ہیں اور اس قسم کی ساری چیزیں وہ خود تیار کرتے ہیں اس کے علاوہ بجلی کا نظام ہے جو عجیب تر ہے میں سالانوس کو ساری تفصیلات بتا رہا تھا اور سالانوس اس گفتگو میں بہت دلچسپی لے رہا تھا پھر وہ بولا سچی بات تو یہ ہے کہ میرے دانشکدے کی تعمیر میں یہ سب چیزیں معاوینت کریں گی اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ میری محنت کا سمر ہے اب میں یہاں کی زبان سیکھ جاؤں تو خود اس بارے میں تحقیق کروں گا اور اس کے بعد جانتے ہو کیا ہوگا کیا ہوگا میں نے پوچھا میں صدیوں کی راز یہاں سے چورا کر لے جاؤں گا اور پھر تحت سرا میں ایک انقلاب آ جائے گا میں نئے دور کا موجد ہوں گا میں تحت سرا کو اس دنیا سے صدیوں آگے لے جاؤں گا اور اس وقت اسے جدید دور کی ہر امنگ دے دوں گا جبکہ دنیا اس سے بہت پیچھے ہوگی ہاں یہ دور میری زندگی کا سب سے سنہرہ دور ہوگا میں تمہاری کامیابی میں تمہارا معاون ہوں گا بلا شبہ یہ دنیا پھولوں کا گھر بن چکی ہے اور اس دور کا انسان بے حد حسین زندگی گزار رہا ہے میں نے کہا چلو اب آرام کرو میں تھکن محسوس کر رہا ہوں سالانوس نے کہا اور میں نے اسے سونے کی اجازت دے دی لیکن خود میرے خیالات کی دنیا آباد ہو گئی بے شمار خیالات تھی لیکن سالانوس کی طرح دل میں کوئی امنگ نہیں تھی دوسری صبح میں بیدار ہوا تو تربیت کنندہ آ چکا تھا یعنی ٹرینر صبح کو مجھے ناشتہ بھی نہیں دیا گیا جس جگہ ہمیں تربیت دی جانے والی تھی اسے بہت امدگی سے اس عمارت میں بنوایا گیا تھا ناشتہ نہ دینے کی وجہ میں نہیں سمجھ سکا لیکن میری اتالیخ مسڈی سوزا نے مجھے بتایا تھا کہ ورزش کرنے سے پہلے ناشتہ نہیں کیا جاتا میرا ٹرینر ویسا ہی لباس پہن کر میدان میں آ گیا تھا جیسا کہ پہلوانی کرتے وقت استعمال کیا جاتا ہے اچھے خاصے تنو توش کا آدمی تھا اس کے پورے بدن پر بال ہی بال تھی اور وہ خاصا چاکو چوبن نظر آ رہا تھا کنارے سے کچھ لوگ کھڑی ہو گئی میں نے بھی اپنا اوپری لباس اتار دیا نچلے بدن پر وہی لباس موجود تھا جو لڑنے کے وقت استعمال کیا جاتا ہے میرے بدن کو بڑی عجیب سی نگاہوں سے دیکھا گیا اور میں نے محسوس کیا کہ لوگ مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہے تھی گل زمان بہت خوش نظر آ رہا تھا اور میرا ٹرینر مجھے اس انداز میں دیکھ رہا تھا جیسے میں اس شخص کے ذہن سے یہ بات نکال دوں گا کہ وہ مجھے کسی قسم کی تربیہ دے سکتا ہے میں ان لوگوں سے کچھ سیکھنا ضرور چاہتا تھا لیکن جو کچھ جانتا تھا اس سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا تھا میرے ٹرینر نے مجھ سے کہا سنو میرے دوست میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم مجھ پر جو دعو چاہو آزماؤ اگر تمہارے پاس زیادہ دعو نہیں ہیں تو اپنی قوت استعمال کرو ظاہر ہے اگر تم اس میں جھچکے تو پھر اس انداز میں نہیں لڑ سکو گی جیسا کہ میں چاہتا ہوں چنانچہ دل کھول کر مجھ سے مقابلہ کرو اور اس سلسلے میں اگر مجھے کوئی تکلیف بھی پہنچائے تو اس کی پرواہ مت کرنا میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی میرے انداز میں بڑا اعتماد تھا جسے دوسرے لوگوں نے بھی محسوس کیا تب میرے ٹرینر نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیئے اس کے ہاتھوں کی موٹی موٹی انگلیاں میرے ہاتھوں میں پھسنا چاہتی تھی میں نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کر دیئے اور اس نے اپنی انگلیاں میرے پنجوں میں جھکڑ دیں یقینی طور پر اس نے یہی سوچا ہوگا کہ ابھی چند ساعت کے بعد وہ میرے پنجے مرون کر رکھ دے گا اور میں نے اسے اس کا پورا پورا موقع دیا اور وہ میرے پنجوں کو مروننے لگا لیکن میرے ہاتھ جس زاویے پر تھی اس زاویے پر گویا پتھر کی طرح جم گئی تھی گویا دو چٹانیں تھی جن سے میرا ٹرینر جھوڑ رہا تھا اور میں اپنی جگہ سے ذرا بھی جنبش کرنے کے موڈ میں نہیں تھا ظاہر تھا پروفیسر اگر میرے وجود میں ذرا سے بھی جنبش پیدا ہو جاتی جگہ ڈٹا رہا وہ زور لگاتا رہا اور اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمدار ہوتے رہی گلزمان کے ہنٹوں پر مسکراہت پھیل رہی تھی لوگ تاجب سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تب میں نے آہستہ سے مسکرا کر اپنے ٹرینر کی جانب دیکھا اور اس سے کہا اب میں تمہاری ہی ہدایت کے مطابق عمل کروں گا میرے ٹرینر نے کوئی جواب نہ دیا اس کے چہرے پر ہلکی سی خفت کے آثار تھی تب میں نے اپنے ہاتھوں کو جنبیش دی اور میرے ٹرینر سے ہلک سے ایک کر رہ نکل گئی میں نے اس کے دونوں ہاتھ کلا پیٹا اور اسے گھوما کر زمین پر پھینک دیا گلزمان بری طرح چیخ پڑا تھا اس کے چہرے پر مسررت کے آثار تھے میرا ٹرینر اٹھ کر کھاڑا ہو گیا وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو جھٹک رہا تھا پھر اس نے گلزمان کی جانب دیکھا نجانے کیوں اس کے انداز میں ایک عجیب سی بیچارگی پیدا ہو گئی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر جھنجلہ ہٹ بھی نظر آ رہی تھی سو اس بار اس نے میرے کمر سے لپٹنے کی کوشش کی تھی اور میں نے اسے اس کا پورا پورا موقع دیا میں چاہتا تھا کہ ان لوگوں پر پوری طرح اپنا سکھا جمع دوں اسی میں میری بہتری تھی چنانچہ ٹرینر نے میری کمر پکڑ لی اور اپنی پہلوانی کے مخصوص داؤ کے ذریعے مجھے نیچے گرانے کی کوشش کرنے لگا لیکن بھلا چٹانے بھی کبھی اپنی جگہ سے ہلی تھی وہ سر دھڑ کی بازی لگا رہا تھا لیکن میرے بدن کو جنبیش بھی نہیں ہو رہی تھی جب میں نے محسوس کیا کہ وہ ڈھیلا پڑ رہا ہے تو میں نے اپنے آپ کو جنبیش دی اس بار میں نے پلٹ کر اس کی کمر پکڑ لی تھی اور دوسرے لمحے میں نے اسے کسی نننہ کھیلونے کی مانت اٹھا کر اپنے سر سے اوپر اٹھا لیا گلزمان نے ایک بار پھر نعرہ لگایا میں نے اپنے ٹرینر کو آہستہ سے زمین پر رکھ دیا میرا ٹرینر ہاپنے لگا تھا تب وہ گلزمان کی طرف دیکھ کر بولا گلزمان اسے کہاں سے اٹھا لائے ہو کیوں کیا بات ہے یہ شخص گوشت کا بنا ہوا معلوم نہیں ہوتا تو پھر گلزمان کے حلق سے مسررت بھری آوازیں نکل رہی تھی مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ پتھر کا انسان ہے گویا تمہارے خیال میں یہ فٹ ہے تم فٹ کی بات کر رہے ہو میرے خیال میں اس چٹان کو جنبش دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے واہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیاں بن گئیں کیا تم بالکل درست کہہ رہے ہو ہاں میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جگہ سنگھ اسے اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکے گا میں نے بھی دنیا دیکھی ہے جگہ سنگھ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا گلزمان تم واقعی خوشخصمت ہو کہ تمہارے ہاتھ اتنا قیمتی ہیرہ لگ گیا ہے تم اسے دعو پیچ نہیں سکھاؤگی میرا خیال ہے اسے کسی دعو پیچ کی ضرورت نہیں ہے جب وہ چٹان کی طرح جم جاتا ہے تو دوسرا کچھ بھی کرتا رہے کہو تو فلائنگ کیک لگاؤں اس نے پوچھا ہاں ہاں کوشش کرو ٹھیک ہے میرا ٹرینر شاید اب مجھ سے مخلص ہو گیا تھا مجھے سیدھا ہونے کے لیے کہا گیا اور پھر میرے ٹرینر نے ہوا میں اچھل کر دو لاتیں میرے سینے پر جھاڑ دیں اس نے غالباً اپنی پوری قوت سے حملہ کیا تھا لیکن میں اپنی جگہ سے ایک بال برابر نہیں ہلا تھا اس نے پھر زمین پر پاؤنٹ ٹکا کر چھلانگ لگائی اور دونوں لاتیں میرے سینے پر ماریں دو تین بار لاتیں مارنے کے بعد وہ تھکے ہوئے انداز میں ہاپنے لگا اور گل زمان سے بولا کیا خیال ہے کمال ہے واقعی کوئی جواب نہیں یہ پہاڑی دودھا آخر کہاں سے آ گیا اور ہم نے اسے غلام خان سے لڑا دیا غلام خان تو خوش نصیب تھا کہ بج گیا واہ واہ تہلکہ مچا دے گا پوری دنیا میں تہلکہ مچا دے گا اوفو میں تو نا جانے کون کون سے خواب دیکھنے لگا ہوں گل زمان نے عجیب سے انداز میں کہا پھر وہ میرے نزدیک پہنچ کر بولا میرے دوست میرے ساتھی میرے عزیز تمہیں دنیا کی ہر سہولت مہیا کر دی جائے گی تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو کبھی تکلف نہ کرنا میں تمہیں لاکھوں روپیے دے سکتا ہوں تمہیں جتنی دولت کی ضرورت ہوگی تمہیں مل جائے گی جتنی عالی زندگی درکار ہوگی میں فراہم کر دوں گا بس کبھی پہاڑوں کی طرف جانے کی کوشش مت کرنا یہاں تمہیں سب کچھ مل جائے گا وہ سب کچھ جو تم چاہتے ہو میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور آہستہ سے بولا میں صرف تمہاری اس دنیا کے بارے میں سب کچھ مکمل طور پر جاننا چاہتا ہوں گل زمان میں اسے چاروں طرف سے دیکھنا چاہتا ہوں میں تمہاری مدد کروں گا میں تمہیں ہر ملک کے گوشے گوشے میں لے جاؤں گا بس تمہیں میرے کہنے سے کشتیاں لڑنا ہوں گی اس کے بعد تم اپنی طور پر جو چاہو گے کرو گی مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں گل زمان نے جواب دیا اور میں گردن ہلانے لگا تب ہم اکھاڑے سے باہر نکل آئے میرے ٹرینر کو اب اس بات کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی کہ مجھ سے کسی نئے داؤ کے بارے میں بات کرتا جو کچھ ہو چکا تھا اس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس نے ایسی کوشش کی تو اسے شدید نقصان اٹھانا پڑے گا گل زمان کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے ہاتھ سونے کی چڑیا لگ گئی ہے لیکن سونے کی چڑیا کچھ اور ہی سوچ رہی تھی اس روز ہم نے سالانوس کو بھی ساتھ لیا مسٹ ڈی سوزا ایک امدہ ساتھی تھی سالانوس نے اس سے کئی الفاظ سیکھی وہ شہر کی سیر سے لطف اندوز ہو رہا تھا مجھے جو نئی بات یا چیز نظر آتی میں جولی سے اس بارے میں پوچھ لیتا شام کو ہم واپس آ گئے جولی بھی میرے ساتھ ہی تھی تب اس نے مجھ سے کہا پورنا میں رات کو تمہارے بارے میں سوچتی رہی کیا سوچتی رہی میں نے پوچھا نجا نے تم اس پروفیشن میں کیوں آ گئے پھر کیا کرتا تمہاری دنیا کا کوئی اور کام تو مجھے آتا نہیں تم تم تو شہزادوں کی مانند ہو کہیں تم کوئی پہاڑی شہزادے تو نہیں ہو نہیں میں شہزادہ کبھی نہیں رہا میں نے کہا بظاہر تم معصوم ہو اور ہماری دنیا سے ناباقف ہو لیکن تمہارے اندر ایک انوکی ذہانہ چھپی ہوئی ہے جس کا مجھے بار بار احساس ہوتا ہے یہ تمہاری محبت ہے میں نے کہا اوہ تم محبت کے بارے میں بھی جانتے ہو اس نے عجیب سے لہجے میں کہا کیوں نہیں یہ لفظ تو ازل سے ابت تک رہے گا زمین کا کوئی بھی خطہ ہو جہاں کچھ بھی نہ ہو لیکن محبت ضرور ہوگی میں نے کہا خوشی کی بات ہے اس جذبے کی گہرائی کو سمجھتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ یہ جذبہ بے اختیار ہوتا ہے محبت کے لیے کسی کا انتخاب نہیں کیا جاتا یہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے اس دور کے اغدار سے ناواقف ہوں میں نے کہا اور پھر سنبھل گیا نادا نستگی میں ایک مشکوک بات کہ گیا تھا لیکن جولی نے اس پر توجہ نہیں دی تھی وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی پھر وہ ایک گہری سانس لے کر بولی تم نے کبھی کسی کو چاہا ہی کونسی چاہت کی بات کر رہی ہو میں نے پوچھا وہ چاہت جو راتوں کو جگاتی ہے جو دل کا سکون چھین لیتی ہے نہیں ایسی چاہت مجھ سے کبھی نہیں ہوئی میں رات کو سکون سے سوتا ہوں اور دن میں خوب کھاتا پیتا ہوں ممکن ہے اس کی وجہ کچھ اور ہو اس نے کہا کیا ہو سکتی ہے تم نے جسے چاہا ہو وہ تمہیں مل گیا ہو ہاں یہ بھی حقیقت ہے میں نے کہا اور نہ جانے کیوں میں نے جولی کی آنکھوں میں جراغ بوچھتے محسوس کیے تو پھر وہ کہاں ہے تم نے اسے چھوڑ کیوں دیا کیا وہ تمہیں یاد نہیں آتی کیا نہیں آتی وہ کوئی عورت نہیں ہے پھر کون ہے سالانوس جو میرے ساتھ ہے اوہ جولی بے اختیار ہس پڑی کیا تمہیں اس سے بے پناہ محبت ہے ہاں وہ میری دنیا کا عالم ہے اور مجھے علوم سے بے پناہ الفت ہے یقین کرو صرف یہی جذبہ مجھے تمہاری دنیا تک کھینچ لائیا ہے اس دنیا کو دیکھنے کی بعد تم اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ گی ابھی تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے میں نے کہا اگر کوئی تمہیں روکنا چاہے اگر میں چاہوں گے تم یہاں سے کبھی نہ جاؤ تو بولو پورنا کیا تم میری محبت قبول کر لوگی جولی بے اختیار ہو گئی اور پروفیسر اس وقت ان کرداروں کا کوئی وجود نہیں تھا مجھے یہاں بھی عورت مل گئی ہاں مستقبل کی عورت جس نے ماضی کے مرد کو خلوص سے قبول کر لیا تھا سو میں نے بھی اسے مستقبل کا تحفہ سمجھ کر اپنا لیا اور یہاں انسان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی یہاں عورت وہی پرانی عورت تھی یعنی لاکہ یا شمانہ یا وہ بے شمار عورتیں جو صدیوں سے میری دوست رہی تھی اور مستقبل کی یہ عورت بھی ان سے کسی طور کم نہ تھی اتنی ہی گرم جوش اتنی ہی سکون بخش سو یہ سکون کے لمحات بھی مجھے حاصل ہو گئی اور اس کے فرائز میں اس کا پیار بھی شامل ہو گیا تھا ایک طرف اس دنیا سے میرے واقفیت بڑھ گئی اور دوسری طرف میری شہرت پہلی بار میری تصویر کھینچی گئی میں روشنی کے اس جھماکے کو نہیں سمجھ سکا تھا لیکن دوسرے دن جولی نے بڑا کاغس میرے سامنے پیش کیا جسے اخبار کا نام دیا گیا تھا میں نے خود کو اس میں دیکھا اور ششدر رہ گیا اس طرح خبر رسائی ہوتی ہے اور اب سب کو معلوم ہو گیا کہ تم جگہ سنگھ کو شکست دینے کا اعلان کر چکے ہو لیکن یہ کیا ہے میں نے پوچھا یہ تمہاری تصویر ہے ہماری دنیا کی ترقی تو کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے اور پھر تو اس نے مجھے ایسی ایسی حیرت انگیز باتیں بتائیں اور ایسی چیزیں دکھائیں پروفیسر کہ میں دنگ رہ گیا پچھلے ادبار کے انسان شہنشاہ ہوتے تھی گروہ بناتے تھی اور خود کو عظیم کہلواتے تھی عظیم تو اس دور کا انسان تھا جس نے کائنات پر فتح حاصل کر لی تھی وہ فضاؤں میں اڑتا تھا اس طرح اس نے پرندوں سے ان کی انفیرادیت چھین لی تھی وہ سمندر کی گہرائیوں میں سفر کرتا تھا اس طرح اس نے آبی جانوروں کو ناکاراہ کر دیا تھا اس سے قبل میں نے سطح سمندر پر سفر کرنے والے جہاز دیکھے تھی لیکن پانی کے نیچے سفر کرنے والے انسان کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس نے فاصلے کا فرق مٹا دیا تھا اب اس کی آواز اتنی دور تک سنی جاتی تھی کہ تصور بھی نہیں پہن سکے ہوائیں پیچھے رہ جائیں اور یہ انسان کتنا عجیب تھا کیا تمہاری یہ کہانی تمہاری کتاب میں موجود ہے دفتن فروزہ نے دخل دیا اور وہ چونک پڑا ہاں روئے زمین پر سیدیاں گزارنے کے ساتھ ساتھ میں نے سب کچھ کھو دیا وہ جو میں نے نجا نے کس تگو دو کے بعد حاصل کیا تھا رے گئی تو ستیوں کی کتاب جو میرا سرمایہ ہے اس نے جواب دیا اس طرح تو تمہاری کتاب ستیوں پہلے اس دور کی پیشنگوئی کر چکی ہے کیا اس کتاب میں آئندہ دور کی بھی پیشنگوئی موجود ہے ہاں میرے دوست ستاروں نے مجھے نجا نے کہاں کہاں تک کی سیر کرا دی ہے تب تمہاری کتاب انسانیت کے لیے بیش قیمت سرمایہ ہی ممکن ہے وہ باتیں اس دور کے انسان کے ذہن میں بھی نہ آئیں جو تمہاری کتاب میں محفوظ ہوں نہیں یہ ناممکن ہے کیوں میری کتاب تو عقص ہے ماضی حال اور مستقبل کا اس میں نہ کوئی اضافہ ہے نہ کمی یعنی وہ جو گزرا ہے اور جو گزرے گا اس میں کوئی تبدیلی ناممکن ہے حالات کوئی روخ اختیار کریں لیکن ہوگا وہی جو ہونا ہے میں تمہاری کتاب دیکھ سکتی ہوں فروزہ نے کہا اسے محسوس کر سکتی ہو ضرورت پڑی تو میں اسے تمہارے سامنے پیش کر دوں گا مگر تم ہمارے دور کی باتیں کر رہے ہو اور ہم ان باتوں سے بخوبی واقف ہیں لیکن یہ ماضی میں مستقبل کی کہانی ہے اس نے کہا یعنی اس کہانی کا دلچسپ پہلو ہے پھر کیا ہوا تم جگہ سنگھ سے لڑے پروفیسر خاور نے سوال کیا ہاں وہ جو مجھ سے فائدہ اٹھانے کے خواہش مند تھے بھلا اس موقع کو کیوں گوا دی چنانچہ وہ دن آ گیا جب میں جگہ سنگھ کے مقابل تھا یہ دیو حکل پہلوان بھی خود پر ضرورت سے زیادہ نازان تھا لیکن دنیا نے دیکھا کہ میں نے اسے حقیر چونٹی کی طرح مسل دیا میں نے اس طرح زچ کیا کہ اس کی بیبسی انتہا کو پہنچ گئی اور پھر میں نے اسے آخری بار زمین پر پٹھ دیا اس کے بعد وہ نہ اٹھ سکا گلزمان خوشی سے دیوانہ ہو گیا تھا اس کشتی سے اسے زبردست آمدنی ہوئی تھی میں نے اور بھی کئی کچھنیاں لڑی لیکن فطرتاً میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا دوسری طرف گلزمان نے دنیا کے سارے پہلوانوں کو للکار دیا تھا اور اب وہ کہیں اور جانے کی تیاری کر رہا تھا اس دوران میری زبردست قدمت ہو رہی تھی لیکن ایک رات اتفاقیہ طور پر اس نے جولی کو میری خوابگاہ میں دیکھ لیا سخت گیر آدمی تھا اس نے کمینگی سے کام لیا اور ہم دونوں کے سامنے آنکھ ہڑا ہوا میں نے تمہارے سپورت یہ ڈیوٹی کی تھی اس نے جولی سے کہا اور جولی شرم سے زمین میں گڑ گئی اس کا مقصد ہے تم کسی کی آلاکار ہو گلزمان سیٹ میں اسے چاہتی ہوں میں اس سے پیار کرنے لگی ہوں میں اس سے شادی کروں گی اپنی اوقات جانتی ہو کمینی میرے خلاف سازش کر رہی ہے گلزمان غصے سے قابو ہو گیا جانتی ہو اس طرح تو ایک اُبھرتے ہوئے پہلوان کو تباہ کر رہی ہے اس طرح تو میرا مستقبل تباہ کر رہی ہے اگر یہ عورت کے جال میں بھز گیا تو کشتی لڑ سکے گا لیکن میں میں اس سے پیار کرتی ہوں اس نے کہنا چاہا اور گلزمان کا زوردار تھپڑ اس کے موپر پڑا جولی اچھل کر دور جا گری تھی تب مجھ سے رہا نہ گیا تمہیں اس کی اجازت کس نے دی ہے گلزمان میں کھڑا ہو گیا تم نہیں سمجھتے سیدھے سادھی آدمی یہ عورتیں کس قدر چالباز ہوتی ہیں مجھے یقین ہے کہ کسی نے مست ڈیسوزا کو دولت دے کر اس کام پر اکسایا ہے تم نہیں جانتے جب پہلوان عورت کے چکر میں پھز جاتے ہیں تو پھر انہیں شکست دینے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا یہ عورت بڑے بڑے پہلوانوں کو شکست دلوا چکی ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کو اس کام کے سلسلے میں کسی دشمن نے اکسایا ہے ممکن ہے وہ دشمن جگہ سنگھ ہو یا کوئی اور لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ عورت تمہیں ختم کرنا چاہتی ہے لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا گلزمان پھر مست ڈیسوزا کی طرف بڑھا لیکن اس بار میں نے اسے اقب سے پکڑ لیا اسے اپنے بازووں پر اٹھا کر دروازہ کھول کر میں نے باہر کی جانب پھینک دیا آئندہ میرے کسی معاملے میں دقل دینے کی کوشش کی تو زندہ نہیں چھوڑوں گا برا حشر کر دوں گا تمہارا میں نے کہا گلزمان پھری طرح گرا تھا لیکن جاندار آدمی تھا فوراں کھڑا ہو گیا اور خونخوار نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا بھولا میں جس بھت کو تراش سکتا ہوں اسے دوڑ بھی سکتا ہوں سمجھے کیا مطلب ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں نے تجھے اپھار آئی اس طرح فنا بھی کر سکتا ہوں تم نہیں جانتے کہ گلزمان سے دشمنی کس قدر مہنگی پڑتی ہے ٹھیک ہے گلزمان آج سے میں تمہارے لیے نہیں لڑوں گا آج سے میں نے لڑائی بھڑائی کا یہ کھیل چھوڑ دیا ہے بے شک تمہاری وجہ سے مجھے یہاں بہت سی سہولتیں مہیا ہوئیں لیکن تم نے جوڑی کے ساتھ جو کیا ہے میں اسے معاف نہیں کر سکتا گلزمان جانتا تھا کہ اگر اس نے مجھ سے بھڑنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بہت خراب نکلے گا وہ مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا پھر میں نے جولی کو اٹھایا اور جولی ہزیانی انداز میں چیخنے لگی نہیں نہیں ایسا نہ کرو تم اسے نہیں جانتے وہ بہت قطرناک انسان ہے میں تم سے الگ ہوئی جاتی ہوں وہ نہ مجھے زندہ چھوڑے گا نہ تمہیں جولی اگر تم جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو لیکن میں ایسے بے شمار انسانوں سے نمٹ چکا ہوں اگر یقین کر سکتی ہو تو کر لو کہ میری موجودگی میں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس موضوعوں پر اب کوئی بات نہ کرنا لیکن میں میں مفت میں ماری جاؤں گی میں تمہیں کھلی اجازت دیتا ہوں تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو جہاں چاہو چلی جاؤ اور چاہو تو آئندہ مجھ سے ملنے کی کوشش بھی مت کرنا لیکن اب میں کل زمان کے لیے کشتیاں نہیں لڑوں گا تو پھر زندگی کیسے گزار ہوگی دیکھا جائے گا جولی میں زندگی کے لیے پابندیوں کو پسند نہیں کرتا لیکن جولی اس قدر خوف زدہ تھی کہ ساری محبت بھول گئی اور کان دبا کر وہاں سے چلی گئی میں تھوڑی دیر تک وہیں بٹھا رہا پھر میں سالانوس کے پاس چل دیا جب میں سالانوس کے کمرے میں داخل ہوا تو سالانوس نہیں تھا میں نے وہیں پر موجود ایک شخص سے پوچھا سالانوس کہاں ہی تمہارا ساتھی گلزمان اسے پکڑ کر لے گیا ہی کیا میں نے تاجب سے پوچھا ہاں گلزمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے پکڑ کر لے گیا ہی وہ کہہ کر گیا ہے کہ واپس آ کر تم سے بات کرے گا کہاں لے گیا ہی مجھے نہیں معلوم گلزمان کو سالانوس کے ساتھ برا سلوک کرنے پر بہت سخت سزا ملے گی میں نے کہا اور باہر نکل گیا سالانوس کی غیر موجودگی مجھے بے حد کھل رہی تھی گلزمان نے جو کچھ کیا تھا وہ اچھا نہیں کیا تھا میں جانتا تھا کہ گلزمان نے انتقامی کاریوائی کے طور پر یہ سب کچھ کیا ہے لیکن وہ میرے ہاتھوں سے بچ کر کہاں جا سکتا تھا چنانچہ میں کافی دیر تک ادھر ادھر پھرتا رہا مجھے سالانوس کے لیے پریشانی تھی اور میں ہر قیمت پر اس کی بازیہ بھی چاہتا تھا لیکن اس بھرے شہر میں جو میرے لیے اجنبی بھی تھا ایک شخص کو تلاش کرنا آسان کام تو نہ تھا ایسی صورت میں جبکہ گلزمان نے اسے چھپایا ہوگا میں جانتا تھا کہ گلزمان کی مجھ پر تو نہیں چل سکتی تھی لیکن شاید سالانوس کے ذریعے وہ مجھ پر قابو پانے کی کوشش کری میں جانتا تھا کہ سالانوس بھی معمولی انسان نہیں ہے وہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے لیکن میں اسے اس طرح چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا کافی دیر تک جب میں اپنے کمرے میں آیا تو گلزمان آ چکا تھا میں اس کے سامنے پہنچ گیا اور گلزمان کے ہنٹم پر مسکراہت پھیل گئی ایک زہریلی مسکراہت اس نے ہی قارا تامیز نگاہوں سے مجھے دیکھا واپس آ گئے پورنا سالانوس کہاں ہے میری قید میں کیوں اب تم جب تک میرے لیے لڑنے کا اعلان نہیں کروگی اسے رہائی نہیں ملے گی اس کے علاوہ میں نے اس کتیا کو بھی ٹھیک کر دیا ہی جو اس ہنگامے کا سبب بنی دراصل بھولے شخص تم گلزمان کو نہیں جانتی میں تمہیں گولی مار کر ہلاک بھی کر سکتا ہوں لیکن میں یہ نہیں چاہتا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا مقام ٹھیک ہو جائے کیا تمہارے خیال میں اس طرح میں ٹھیک ہو جاؤں گا یہ میری ذمہ داری ہے میں تمہیں پوری طرح درست کر دوں گا گلزمان نے کہا بشرتے کہ تم میرے ہاتھ سے بج گئی میں نے کہا اور اب میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اس کی مجال تھی کہ مجھے اس طرح اپنا غلام بنانے کی کوشش کرے گلزمان نے سیاہ رنگ کی کوئی مشین نکالی اور اس کا رخ میری طرف کر کے بولا رک جاؤ ورنہ کتے کی موت مارے جاؤگی لیکن میں بھلا کسی خاطر ملاتا تھا جو اس بے وقوف کی پرواہ کرتا میں آگے بڑھتا رہا تب لگاتار کئی دھماکے ہوئے اور کوئی شئے میرے بدن سے ٹکرائی لیکن پلٹ گئی اور گلزمان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں لیکن اس وقت بہت سے لوگ اندر گھسائے انہوں نے مجھے چاروں طرف سے پکڑ لیا میں چاہتا تو ان سب کو درست کر سکتا تھا لیکن سب کے سب اجنبی تھے انسپیکٹر صاحب یہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا آپ نے دیر کر دی بڑی مشکل سے خود کو بچا سکا ہوں گلزمان فریاد کرنے والے انداز میں بولا ہتھکڑیاں لگا تو اس کی انسپیکٹر نے حکم دیا میرے لیے یہ سب اجنبی تھے اس لیے اس وقت میں نے کوئی تاروز نہیں کیا اور ان لوگوں نے میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی آپ تھانے آ کر بیان لکھوا دیں گلزمان صاحب میں اسے درست کر دوں گا ٹھیک ہے گلزمان نے کہا اور اس شخص نے مجھ سے چلنے کے لیے کہا میں اس کے ساتھ چل پڑا اور پھر وہ ایک بڑی مشینی سواری میں مجھے لے کر ایک نئی عمارت میں پہنچ گئی مجھے سالانوس کے سوا کوئی پریشانی نہیں تھی نا جانے وہ بیچارہ کہاں گیا اگر وہ گلزمان کی قید میں بھی تھا تو اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا تھا سوائے اس کے کہ اس کا تحقیقاتی مشن رک جائے لیکن یہ بھی مستقبل کے بارے میں ایک دلچسپ معلومات تھی جس جگہ ان لوگوں نے مجھے بند کیا وہ پرانی طرز کے خیدخانوں سے مختلف تھی یہاں اور بھی لوگ موجود تھے ارے پورنا پہلوان کسی نے مجھے پہچان کر کہا اور میں اس کی طرف دیکھنے لگا تم یہاں کئی سے آگئی کون ہو تم میرا نام مچند سنگھ ہے ڈاکے کے الزام میں قائد ہوں اس نے کہا کون سے الزام میں ڈاکہ مارا تھا یار بس اسی رات جب جگہ سنگھ سے کشتی ہوئی تھی پکڑے گئے ڈاکہ کیا ہوتا ہے میں نے کہا ابھی ڈاکہ نہیں جانتا کیا وہ حیرت سے بولا اور میں نے گردن ہلا دی تب وہ مجھے ڈاکے کے بارے میں تفصیلات بتانے لگا اور مجھے بے حد لطف آیا میں نے بحری خزاغ دیکھے تھی یہ بھی لوٹے رہا تھا میں نے اسے ساری تفصیلات معلوم کی اور یہ تفصیلات بھی میرے لیے خاصے دلچسپ تھی اس نظام حیات میں پولیس کا بڑا دقل تھا جو انتظامیاں کی طرف مقرر ہوتی ہیں جیسے شہنشاہوں کے سپاہی وہ بھی ہر قسم کی برائیوں کی روک تھم کیا کرتے تھی اس دور میں ان سپاہیوں کو پولیس کا نام دے دیا گیا تھا اور جس جگہ یہ پولیس والے مقیم ہوتے تھی اسے تھانے کا نام دیا جاتا تھا وہاں موجود لوگوں سے بھی مجھے خاصی معلومات حاصل ہوئیں میں تو ساری تفصیلات جاننا چاہتا تھا اس دوران سالانوز بھی میرے ذہن سے نکل گیا تھا سب لوگ بڑی دلچسپی سے مجھ سے گفتگو کرتے رہی انہیں میری شخصیت پر حیرت تھی رات ہو گئی تو میں نے اپنی دوست سے سوال کیا کیا ہمیں رات کو بھی یہی رہنا پڑے گا ہاں بھائی یہاں رات اور دن نہیں دیکھے جاتی اب تو تم اس وقت تک بند رہو گی جب تک تم پر مقدمہ نہ چلے اور تمہاری سزا نہ ہو جائے واہ مقدمہ کیا ہوتا ہے اور سزا کیا ہوتی ہے میں نے سوال کیا اور میرا دوست ہس پڑا پھر اس نے مجھے مقدمے اور سزا کی تفصیل سنائی اور کہنے لگا یار میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کون سے جنگل میں رہے ہو جہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہاں میرے دوست ایسا ہی سمجھ لو میں ایسے جنگل میں تھا جہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا تب تو وہ جگہ امدہ ہوگی لیکن کیا وہاں جرائم نہیں ہوتے نہیں وہاں جرائم بھی نہیں ہوتے میں نے اسے ٹالنے کی غر سے کہا اور میرا دوست تاجب سے میری شکل دیکھنے لگا پھر بولا ٹھیک ہے اگر سب تمہاری طرح ہٹے کٹے اور خوشحال ہوں گے تو جرائم کیوں ہوں گے لیکن تم وہاں سے کیوں بھاگ آئے ہو بس تمہاری دنیا دیکھنے کی خوشی میں کیسی لگی دلچسپ ہے مگر گل زمان نے جو کچھ کیا ہے اس میں مزا نہیں آیا اور اب یہ جگہ بھی رہنے کی نہیں ہے لیکن تم باہر کیوں نہیں نکلتے باہر اس نے تاجب سے پوچھا ہاں باہر باہر نکلیں گے تو یہ مار مار کر ادموہ کر دیں گی اس نے ایک پولیس والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ گویا یہاں سے باہر نکلنا منع ہے ہاں مگر میں تو باہر جاؤں گا مجھے اپنے دوست سالانوس کی تلاش ہے اور میں یہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا باہر جاؤگی ہاں مگر کس طرح یہ سلاخیں میرے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتیں لیکن میرے دوست تم ایسی کوشش بھی مت کرنا ورنہ گولی مار دیں گے یہ لوگ مار دیں گے تو مار دیں دیکھا جائے گا میں نے کہا اور میرا دوست سہمے ہوئے انداز میں میری شکل دیکھنے لگا تب میں اپنی جگہ سے اڑ گیا مجھے وہاں رہنا پسند نہیں تھا میں اس آہینی دروازے کے سامنے آ گیا جس کے سامنے ایک پولیس والا ٹہل رہا تھا میں نے دروازے کو آہستہ سے بجایا اور وہ شخص میرے سامنے آ گیا کیا بات ہے اس نے کرخت لہجے میں پوچھا دروازہ کھولو میں باہر جاؤں گا بکواس مت کرو دماغ درست کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے پولیس والے نے بدستور کرخت لہجے میں کہا میں باہر جانا چاہتا ہوں میں نے نرمی سے کہا انسپیکٹر صاحب تمہیں باہر بھیجوائیں گے آرام سے اس نے ہس کر کہا اور مجھے غصہ آ گیا میں نے سوچا کہ اس کے سوا اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ دروازہ توڑ دوں چنانچہ میں نے دونوں ہاتھوں سے بھاٹک پکڑا اور دوسرے لمحے بھاٹک لیے ہوئے باہر چل پڑا بھاٹک میرے ہاتھوں میں تھا اور پولیس والا متحیرانہ انداز میں میری شکل دیکھنے لگا پھر اس نے زور سے کوئی چیز بجائی اور دوسرے لمحے وہ آوازیں تیز سے تیز تر ہو گئیں میں لوہے کا پھاٹک پکڑے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اس دوران کئی پولیس والے میرے سامنے آئے میں نے پھاٹک ان پر کھینچ مارا کئی لوگ سخت زخمی ہو گئی پھر ان جیسے بہت سے لوگوں نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی لیکن جب میں باہر نکلنے کا فیصلہ کر ہی چکا تھا تو مجھے کون روک سکتا تھا چنانچہ میں اس عمارت سے باہر نکل آیا بڑی بڑی عجیب سی نالیوں سے جو غالباً ہتیار تھے مجھ پر گولیاں برسائی گئیں لیکن بے مقصد تھی کوئی ہتیار میرے اوپر کارگر نہیں تھا میں وہاں سے نکل آیا وہ لوگ میرے پیچھے دوڑ پڑی چاروں طرف ہنگامہ برپا ہو گیا تھا میں بدحواس نہیں تھا ان لوگوں کے چنگل سے نکلنا چاہتا تھا اور جب وہ باز ہی نہ آئے تو میں رک گیا تم سب بھاگ جاؤں ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا میں نے کہا لیکن پولیس والوں کی تیداد کافی ہو گئی تھی اس لیے وہ نیڈر ہو گئے پھر وہ سب ایک ساتھ میرے اوپر ٹوٹ پڑے غالباً وہ مجھے دوبارہ پکڑنا چاہتے تھی میں کب تک ضبط کرتا بجائے اس کے کے سزا کل زمان کو ملتی وہ سب میرے اوپر یورش کر رہے تھی اور میں نے انہیں اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا وہ میرے بدن پر ڈنڈے برسا رہے تھی اور خود ہی شرمیدہ ہو رہے تھی میرا کیا بگڑتا البتہ جسے میں نے اٹھا کر پھینکا وہ دوبارہ نہ کھڑا ہو سکا اور تھوڑی دیر کے بعد میرے نزدیک کوئی نہیں تھا لوگ دور سے مجھے دیکھ رہے تھی تب میں آگے بڑھ گیا لیکن میرے اقب میں شور ہو رہا تھا لوگ دور دور سے میرے ساتھ دوڑ رہے تھی اور اسی وقت ایک بڑی آہینی سواری میرے نزدیک آ کر رکی اور اس سے ایک آواز ابری اوپر آ جاؤ جلدی کرو میں نے تاجب سے اس ہمدرد کو دیکھا ایک نوجوان لڑکی اور ایک مرد تھا جلدی کرو ورنہ لوگ یہاں آ جائیں گے مرد نے کہا اور لڑکی نے اپنا ہاتھ سہارے کے لیے بڑھا دیا میں جلدی سے اس سواری پر چڑھ گیا لڑکی نے مجھے اپنے نزدیک ہی جگہ دے دی تھی اور اس کا نرم و گداز بدن میرے بدن سے مس ہو رہا تھا دونوں خاموش تھے اور آہینی سواری کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی تاقب تو نہیں ہو رہا پنکی مرد نے لڑکی سے پوچھا نہیں پولیس والوں کو تو اس نے پہلے ہی ٹھکانے لگا دیا تھا اچھی طرح دیکھ لو دیکھ چکی ہوں اور پھر مرد نے تھوڑی دیر کے بعد آہینی سواری ایک عمارت میں موڑ دی تم اس کے ساتھ اندر جاؤ میں ٹرک بن کر کے آتا ہوں ممکن ہے کسی نے دیکھ لیا ہو مرد نے کہا اور لڑکی نے گردن ہلا دی پھر میں نیچے اتر آیا اور میرے بعد لڑکی یہ بھی بڑی خوبصورت لڑکی تھی اور بڑے ہی خوبصورت لباس میں ملبوس تھی وہ مجھے لیے ہوئے عمارت میں آ گئی وہ عمارت بھی اندر سے کافی خوبصورت تھی لڑکی نے مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا اور پھر مجھے دیکھنے لگی اس کے چہرے پر پسندیدگی کے آثار اُبھر آئے تھی ارے تم تو بہت خوبصورت انسان ہو کیا نام ہے تمہارا پورنا بہت طاقتور اور جیالے ہو لوک اپ سے بھاگے تھی ہاں مجھے وہ جگہ پسند نہیں تھی ہم تمہاری دلیری سے بہت متاثر ہوئے ہیں اتفاق سے وہاں موجود تھی تمہاری کارکردگی دیکھ کر ششدر رہ گئی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ تمہاری مدد کریں تم یہاں اتمنان سے بیٹھو تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تم کون ہو میں نے پوچھا میرا نام پنکی ہے اور وہ میرا ساتھی ٹونی ہے ہم تمہاری بھرپور مدد کریں گے لڑکی کے انداز میں ہمدردی تھی اور میں ایک گہری سانس لے کر اپنے ان نئے ہمدردوں کے بارے میں سوچنے لگا دیکھنا تھا کہ میرے یہ نئے ہمدرد میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ٹونی واپس آ گیا اور میں نے محسوس کیا کہ پنکی اسے دیکھ کر سنبھل گئی تھی تھوڑی دیر قبل وہ جس بے تکلوفی سے پیش آ رہی تھی اس میں تھوڑی سی احتیاط پیدا ہو گئی تھی ٹونی کے ہنٹوں پر مسکورہت تھی ہمیں ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو پولیس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تمہیں کس سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا نوجوان طویل کہانی ہے سنا دوں گا پہلے تم یہ بتاؤ مجھ سے کیا چاہتے ہو کیا مطلب ٹونی نے حیرت سے پوچھا تمہاری اس دنیا میں شاید مطلب کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا تم بھی مجھ سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو کیا تم سے دوسرے فائدہ اٹھا چکے ہیں ٹونی نے مانیخی زنداز میں پوچھا مجھے تم نے کتنی دیر کے لیے سہرا دیا ہے کتنی دیر سے تمہاری کیا مراد ہے میرا مطلب ہے تم مجھے اپنے پاس کس وقت تک رکھو گے جب تک تم رہنا چاہو ٹونی نے جواب دیا دیکھو دوست میں اپنے بارے میں تمہیں ساری تفصیلات بتا دوں گا لیکن ایک بات تم ابھی سمجھ لو اور وہ یہ کہ میں تعاون کرنے والوں سے ہوں اور اگر میرا دوست مجھ سے مخلص ہو تو پھر اسے میری ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی لیکن میرے دوست میرے معاملات میں بھی ایک حد تک مداخلت کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں تم مجھے اپنے گھر سے نکال دو لیکن اگر تم نے مجھے اپنے پاس رکھ کر حکم چلانے کی کوشش کی تو نقصان اٹھاؤگی میں نے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پہلے ہم ایک دوسرے سے اچھی طرح واقفیت حاصل کر لیں اس کے بعد ہی اس بات کا فیصلہ کریں کہ تم میرے ساتھ رہو گے یا کہیں اور جاؤگی کیا خیال ہے تمہارا ٹونی نے پوچھا ٹھیک ہے مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے لیکن تم مجھے کسی طور مجبور نہیں سمجھنا میں نے کہا ہاں ہاں ہم ہر حال دوستانہ ماحول میں گفتگو کریں گے ٹونی نے جواب دیا تب ٹھیک ہے تم میرے بارے میں مجھ سے سوالات کرو میں جواب دوں گا پہلے یہ بتاؤ میرے دوست کہ کیا تمہارا تعلق کسی یوروپی ملک سے ہے یا میڈلیسٹ کے کسی ملک کے رہنے والے ہو میرا تعلق جس جگہ سے بھی ہے یقین کرو اس کے بارے میں میں خود بھی نہیں جانتا لوگوں کا خیال ہے کہ میں کسی پہاڑی علاقے کا باشندہ ہوں کسی پہاڑی دیہات کا لیکن یہ پہاڑیاں ایسی جگہ تھی جس کی کوئی شناخ نہیں تھی یا ممکن ہے تمہاری اس محذب اور جدید دنیا نے اس جگہ کو کوئی نام نہیں دیا لیکن ہم اور ہمارے ساتھی اسے کسی نام سے نہیں پکارتے تھے بس ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جہاں ہم آباد تھے اور سکون کی زندگی گزارتے تھے پھر میرے ایک ساتھی کو جدید دنیا کے دیکھنے کا شوق چورایا اور نجانے کون کون سے مراحل سے ہم گزر کر تمہاری اس دنیا میں پہنچے یہ دنیا اور یہاں کے قوانین میرے لئے بالکل اجنبی ہیں میں نہیں جانتا کہ تمہارے ذرائع کیا کیا ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ ترقی آفتہ دنیا ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کر ہی رہا تھا کہ ان الجھنوں میں پھز گیا جب ہم اس دنیا میں پہنچے تو ہماری ملاقات ایک ایسی جگہ کچھ لوگوں سے ہوئی جہاں کشتیاں لڑی جاتی تھی چنانچہ میں نے ان لوگوں کو شکست دی جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے اور گلزمان نامی ایک شخص نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا لیکن گلزمان اچھا انسان نہیں تھا اس نے مجھ پر اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی اور میں نے اس کی پٹائی کر دی تب اس نے میرے ساتھی کو اغوا کر لیا جو مجھ سے پرداشت نہیں ہو سکا میں نے اسے مار دیا اور ان لوگوں نے مجھے گرفتار کر لیا جن کے چنگل سے میں اس وقت بھاگ کر آیا ہوں وہ جگہ مجھے ناپسند تھی جہاں انہوں نے مجھے رکھا تھا اس لیے میں وہاں کیوں رکھتا اب اس سلسلے میں اگر ان میں سے کچھ لوگ زخمی ہو گئے ہیں یا مارے گئے ہیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے خدا کی پناہ تم تو انتہائی سادہ دل آدمی معلوم ہوتے ہو اور میرا خیال درستی ہے یقینی طور پر تمہارا تعلق مقامی لوگوں سے نہیں ہے ہم لوگ بھی ایک مغربی ملک سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہمارے ساتھ رہ کر تم خاصے فائدے میں رہو گی بات وہیں آگئی تم کیوں یہ چاہتے ہو کہ مجھے فائدہ پہنچے میں نے پوچھا ہاں ہاں ہمیں یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ ہم تمہیں اپنے ساتھیوں میں شامل کر لیں گے باقی ہمارا کیا کام ہے اور ہم سے کیا کام لیں گے اس کے بارے میں ابھی تو نہیں کچھ وقت گزرنے کے بعد تمہیں بتا دیا جائے گا ویسے تم ایک بات سمجھ لو تمہاری زندگی خطرے میں بھی پڑ سکتی ہے تونی نے کہا کیسا خطرہ میں نے سوال کیا میرے دوست مجھے شاید حیرت ہے شکل و صورت اور لباس سے تو تم کسی قدر اجنبی اجنبی سے ضرور محسوس ہو رہے ہو لیکن تمہارا تعلق کسی ایسے علاقے سے ہوگا جہاں جتید دنیا کی کوئی بات نہیں سمجھی جا سکتی ہوگی تمہاری بستی کے قوانین نجانے کیا ہوں کیا اس دنیا کے قوانین ذرا مختلف ہیں یہاں پر کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچائی جائے تم نے گلزمان کو مارا پیٹا اور اس الزام میں تمہیں گرفتار کر لیا گیا ہوگا لیکن اب پولیس کے ساتھ تم جو کچھ کرائے ہو اس کے بدلے میں وہ لوگ تمہیں کہیں پر بھی نہیں چھوڑیں گے تونی نے کہا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے انہوں نے مجھے دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے جو کر سکتے تھے کیا اور ناکام رہی اور آئندہ بھی وہ ناکام ہی رہیں گے نہیں میرے دوست تونی مسکر آیا تم نہیں سمجھتے کہاں تک ان کے ہاتھوں سے بچو گی ان کی تیداد بے پناہ ہوتی ہے وہ زمین کے چپے چپے پر تمہارا تاقب کریں گی اور تمہیں چین نہیں لینے دیں گی مجھے تو تمہارے لیے بہت کچھ سوچنا پڑے گا ممکن ہے پولیس والوں میں سے بھی کوئی ہلاک ہو گیا ہو اگر ایسا ہوا تو تم قاتل کہلاؤ گی اور ایک قاتل کے لیے کوئی پناہ نہیں ہوتی میں سنجیدگی سے سوچنے لگا واقعی قاتل کے لیے پناہ پہلے بھی نہیں ہوا کرتی تھی لیکن اب لوگ کچھ جدید ہیں اور میں اس ماحول سے ذرا ناوقف چنانچہ یہ ہماقت تو مجھ سے ہو گئی تھی کہ میں نے اتنی سخت مزاجی سے کام لیا اور اب زمین کے اس حصے پر میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہ ہو اور مجھے ہر وقت ان لوگوں سے علشتے رہنا پڑی تو پھر کیا ہوگا ابھی تو سالانوس کی تلاش بھی باقی تھی چنانچہ چند ساعت کے بعد میں نے گردن اٹھائی اور اب میرا انداز بدلا ہوا تھا ٹھیک ہے ٹونی اگر یہ بات ہے تو میں تمہاری دوستی کی پیش کش کو قبول کرتا ہوں دراصل میں اس دنیا میں کچھ دیکھنے کے لیے آیا تھا اور اگر اس سلسلے میں مجھے ایسی الجھنے پیش آ جائیں کہ میں کچھ دیکھنے کے بجائے ان لوگوں سے چھپتا پھیروں تو یہ زیادہ دلکش بات نہیں ہوگی میں تمہاری ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں ٹونی خوش ہو گیا تھا اس کے ساتھ پنکی بھی مسکرانے لگی تھی میں تمہاری دوستی کی پیش کش قبول کرتا ہوں ٹونی دراصل میں اس دنیا میں کچھ دیکھنے کے لیے آیا تھا اور اگر اس سلسلے میں مجھے ایسی الجھنے پیش آ جائیں کہ میں کچھ دیکھنے کے بجائے ان لوگوں سے چھپتا پھیروں تو یہ زیادہ دلکش بات نہیں ہوگی میں تمہاری ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں میں نے ٹونی سے کہا تھا ٹونی خوش ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ پنکی بھی مسکرانے لگی تھی پھر پنکی نے کہا میرا خیال ہے ٹونی یہ ہمارے لیے بہترین ساتھی ثابت ہوں گے بیچارے یہاں کے ماحول اور حالات سے ناواقف ہیں اس لیے انہیں فیل وقت کسی ماسوں بچے کی طرح تربیت دینی پڑے گی اگر تم چاہو تو انہیں اپنے ساتھی رکھ لوں ٹونی نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں ظاہر ہے اب تو یہ ہمارے دوست بن چکے ہیں ان کی ہر قسم کی امداد کرنا ہمارا فرض ہے ٹونی نے کہا پھر میری جانب دیکھتے ہوئے بولا ارے ہاں تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں لوگ مجھے پورنا کے نام سے پکارتے ہیں میں نے کہا پنکی مسکرانے لگی پورنا بڑا ہی عجیب نام ہے میں نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا پنکی پلیز فضول باتوں سے گریس کرو ٹونی نے پنکی کی بات درمیان سے کٹتے ہوئے کہا مسٹر پورنا لوگ تمہیں کسی بھی نام سے پکارتے ہوں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ہم تمہیں ایک نام دیں گے پنکی تم ان کے لیے مناسب سا نام تجویز کرو پورنا وہ تھا جو جیل سے فرار ہوا ہے یہ وہ نہیں بلکہ ہمارے ساتھی ہیں ویسے ان کے چہرے اور بدن کے مناسبت سے تو میں ان کو مسٹر گولڈ کہہ کر پکاروں گا دیکھو نا کیا یہ گولڈن مین ملوم نہیں ہوتے ٹونی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پنکی نے بھی مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی بس تو ٹھیک ہے ان کا نام گولڈ ہے پنکی نے کہا بلکل درست ٹونی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور پھر میری جانب دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا کیوں جناب آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں نہیں کوئی اعتراض نہیں دوستوں کے دیئے ہوئے کسی بھی نام میں کبھی اعتراض نہیں کرتا میں نے کہا ویسے تمہارے بارے میں بہت سی تفصیلات جاننے کی خواہش ہے اور میں تو مسلسل اسے علاقے کے بارے میں سوچ رہا ہوں جہاں سے تم آئے ہو عجیب انوکی سرزمین ہوگی تمہارا رنگ تمہاری جسامت ساری چیزیں اتنی حیرتناک ہیں کہ آنکھوں پر یقین نہیں آتا ہاں یہ حقیقت ہے ٹونی یہ انوکی شخصیت کے مالک ہیں بہرحال اب تو یہ ہم میں شامل ہو ہی گئے ہیں جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو طلب کر لیں دراصل یہ کہنے کی ضرورت یوں پیش آئی گئی ابھی آپ کے اور ہمارے درمیان آہیں گی نہیں ہے رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے واقف ہو جائیں گی تو یہ الجن بھی رفع ہو جائے گی آپ لوگ بے فکر رہیں میں دوستوں پر کبھی بار نہیں بنتا میں نے جواب دیا ارے نہیں نہیں بار بننے کی بات نہیں ہے بس تم یہ سوچ کر یہاں رہو کہ جیسے اپنے گھر میں رہ رہے ہو پنکی تم ان کے لیے مناسب رہائشگاہ کا بندوبست کر دو اور اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ ان کا خاص خیال رکھا جائے چنانچہ دوسرے لوگوں کی طرح ٹونی نے بھی میرے لیے آرامدہ رہائشگاہ کا بندوبست کر دیا لیکن اب مجھے تھوڑا سا تجربہ ہو گیا تھا میں نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ اس دور کے لوگ بے پناہ ذہین اور تہذیب کی ترقی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ان میں خودپرستی اور لالچ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے یہ لوگ بے مقصد کسی سے نہیں ملتے اور ان کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی غرص چھپی ہوئی ہوتی ہے بحرے صورت مجھے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا اگر یہاں کے لوگ ایسے انداز میں سوچنے کے آدھی ہیں تو مجھے کیا؟ میں خود بھی اپنے اندر اتنی صلاحیت رکھتا تھا کہ خود کو ہر طرح کے ماحول کے مطابق ڈھال سکوں چنانچہ مجھے کیا پڑی تھی کہ ان باتوں میں پڑھتا؟ میں نے تو وہ ادوار دیکھے تھی جہاں کے لوگ مختلف قیفیات کا شکار تھے اور کہیں بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی چنانچہ ان کے درمیان بھی میں خود کو بہ آسانی زم کر سکتا تھا ہاں جو کچھ ہو چکا تھا اس میں میری ناتجربے کاری شامل تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں حالات سے مجبور ہو کر کسی کو قتل کر دوں تو میری آزادی سلب ہو جائے گی بات درست ہی تھی اگر میں کسی کے ساتھ کوئی برائی کر دیتا تو وہ لوگ مجھے سکون سے کیسے رہنے دے سکتے تھی اور میں اپنے طور پر اسی دنیا کے بارے میں جو کچھ جاننا چاہتا تھا وہ نہیں جان سکتا تھا چنانچہ اب میں نے اپنے سوچنے کے انداز میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر لی تھی ظاہر ہے جب ان کے درمیان رہنا ہے تو کیوں نہ انہی کی سوچ اختیار کر لی جائے لیکن یہ ضروری نہیں کہ پورے خلوص کے ساتھ ان جیسا بن کر ان میں شامل ہوا جائے میں اپنے طور پر کچھ کرنا چاہتا تھا یعنی کہ یہ لوگ مجھے سادہ سمجھتے رہیں اور میں انہیں اس کے لیے مجبور کروں کہ وہ میری ذہانت کا لوحہ مانیں ہاں میں خود ان کی ذہانت کا لوحہ مانتے ہوئے اپنی طور پر اپنی کوششیں جاری رکھوں اور اس دور کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کروں تاکہ میری کتاب کے ابواب میں اضافہ ہو جائے اور یقیناً وہ اضافہ ایک انوکھا اضافہ ہوگا مگر مجھے افسوس تھا تو بیچارے سالانوس کا نجھنے کس چکر میں جا فسا تھا وہ خبیص گلزمان نے اسے نجھنے کہاں چھپا رکھا تھا گلزمان میرے ذہن میں ایک عجیب سا احساس جاگا اب تو میں آزاد تھا کیا میں اپنی دوستوں کی مدد سے گلزمان کو تلاش نہیں کر سکتا اور اگر گلزمان مل جائے تو اس کے بعد سالانوس کے بارے میں پتا چلا لینا زیادہ مشکل کام نہ ہوگا چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کسی مناسب وقت اپنی دوستوں سے اس بات کا اظہار کروں گا کہ میں اپنے دوست سالانوس کو تلاش کرنا چاہتا ہوں اور انہیں اس سلسلے میں میری مدد کرنا ہوگی اس وقت اگر میری مدد کرنے سے انکار کر دیں گی تو میں ان کا ساتھ بھی چھوڑ دوں گا اور اپنے طور پر گلزمان کو تلاش کر کے سالانوس کو پانے کی کوشش کروں گا یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے میری مدد کی ہے اور اسی وقت مجھے پولیس کی چنگل سے نکال لائے تھی جب میں خاصا علچ گیا تھا ورنہ میں پولیس کی اور بھی آدمیوں کو قتل کر دیتا حالانکہ میں انہیں قتل کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن بس وہی مسئلہ تھا کہ اس کے بعد میری مجرمانہ کاریوائیوں میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا اور یہ لوگ مجھے سخت ناپسند کرنے لگتے اور مجھے گوارانہ تھا میری یہ رہائشگاہ جہاں پینکی مجھے چھوڑ گئی تھی بہت خوبصورت تھی ایک انتہائی وسی اور کشادہ ہال جس کے اندر ایک گول بستر پڑا ہوا تھا اتنا نرم بستر تھا کہ آدمی اس پر لیٹے اور اندر دھستا چلا جائے اتنا خوبصورت بستر میں نے اس سے پہلے نہ دیکھا تھا اس کے علاوہ کمرے میں سجاوٹ کی بہت سی چیزیں تھی ایک دیوار پر ایک پینٹنگ آویزان تھی یہ کسی خوبصورت پہاڑی مقام کی تصویر تھی جس میں جا بجا جھرنے گر رہی تھی اور دیکھنے میں بلکل اصلی معلوم ہوتی تھی مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جسے میں خود اسی ماحول میں زم ہو گیا ہوں اس کے علاوہ حسین ترین پردے اور رہائش کا دوسرا سامان سکون ہی سکون تھا اور اس پر سکون ماحول میں میں نے بہت سا وقت گزارا یہاں تک کہ رات ہو گئی اور دوسری صبح ناشتے کی میز پر ٹونی اور پنکی دونوں موجود تھی ان لوگوں نے مجھے صبح کا سلام کیا اور میں نے گردن ہلا دی پنکی نہایت خوبصورت لباس میں ملبوس تھی یہ لباس خاصا باریک تھا اتنا باریک کہ اس سے جسم کا ایک ایک عزو جھلک رہا تھا اس کے بال ایک خوبصورت ریبن میں بندے ہوئے تھے اور نا جانے اس نے کیا کیا پہن رکھا تھا ٹونی بھی ایک خوبصورت سوٹ میں ملبوس تھا ناشتے کی میز پر ان دونوں نے میرا مسکراتے ہوئے استقبال کیا تھا اور پنکی نے مجھ سے پوچھا کہو ڈیئر گولڈ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی نہیں بھائی یہ رسمی باتیں مجھ سے نہ کیا کرو میں تو بہت خوش ہوں مہیا کر دیا ہے میں نے اس قسم کے خوبصورت ماحول میں بہت کم وقت گزارا ہے لیکن اگر یہ نہ بھی ہوتا تب بھی میں ہر لحاظ سے زندگی گزارنے کا آدھی ہوں تم ایک جفاکش انسان معلوم ہوتے ہو تمہارے ہاتھ پاؤں سے پتا چلتا ہے ٹونی نے کہا لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں تمہاری طرف سے کچھ الجھنے باقی ہیں وہ کیا میں نے پوچھا وہ یہ کہ تمہیں بلا وجہ ہی پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا لیکن تفصیل معلوم نہیں ہو سکی تفصیل کچھ نہیں ہے میرے دوست میں جس شخص کے ساتھ اس دنیا میں آیا تھا گلزمان نامی ایک آدمی نے اسے اغوا کر لیا میں اپنی دنیا میں ایک طاقتور آدمی کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا یہاں آیا تو میں نے کچھ لوگوں کو ایک دوسرے سے کشتیاں لڑتے دیکھا تب مجھے پتا چلا کہ یہاں پر اس طرح لڑنا کاروبار کی حیثیت رکھتا ہے گلزمان نے مجھ سے معاہدہ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں اس کے لیے کشتیاں لڑا کروں میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ یہ فن بھی کاروباری طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے میں نے اس کی بات مان لی اور کچھ عرصے کے بعد گلزمان کو میری کسی بات پر اختلاف پیدا ہو گیا لیکن مسٹر ٹونی میں اختلاف بارداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں میں نے اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تب اس نے میرے معصوم دوست کو غائب کرا دیا کیونکہ وہ مجھ پر قابو نہیں پاسکتا تھا جب میں نے اسے اپنی دوست کا مطالبہ کیا تو اس نے کچھ بتانے سے صاف انکار کر دیا اور مجھے مجبور کرنے کی کوشش کی کہ میں اس کا غلام بن جاؤں اور بھلا یہ بات میں کیوں کر گوارہ کر سکتا تھا چنانچہ میں نے اسے مارا اور خوب مارا اور وہ لوگ جسے تم پولیس کا نام دیتے ہو انہوں نے مجھے پکڑ کر اسی جگہ بند کر دیا جو مجھے پسند نہ تھی اور ظاہر ہے میں وہاں سے نکل آیا میں کبھی بھی ایسی جگہ رہنا پسند نہیں کرتا جو مجھے پسند نہیں ہوتی اور ان بند کمروں سے تو مجھے نکل نہ ہی تھا چنانچہ میں نکل آیا یہ ہے پوری داستان اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پنکی اور ٹونی دونوں مسکرانے لگی بہت خوب ٹونی ہستے ہوئے بولا دراصل تم شیر ہو جنگل کے شیر اور جنگل کا شیر کب قبول کرتا ہے لیکن بے فکر رہو میرے دوست مسٹر گولڈ ہمارے درمیان تمہیں یہ احساس نہ ہوگا کہ تم پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی ہے ہاں یہ بتاؤ کیا تم اپنی دنیا سے صرف یہ دنیا دیکھنے کے لیے آئے ہو کیا یہاں مستقل رہنے کا ارادہ نہیں رکھتے میری اپنی دنیا میں یہ ساری دلچسپیاں نہیں ہیں جو یہاں کی دنیا میں موجود ہیں تمہارے اس ماحول میں تھوڑی سی غرابیاں ضرور ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ماحول بہت دلکش ہے اس کی تبدیلیاں اتنی تاجب قیز ہیں کہ میرا یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا میں یہ سوچتا ہوں کہ یہاں رہ جاؤں اور یہاں رہ کر یہاں کے بارے میں پوری پوری معلومات حاصل کرلوں اس سلسلے میں مجھے کوئی ایسا ساتھی کوئی ایسا دوست درکار ہے جو مجھے یہاں کے بارے میں مکمل تفصیلات سمجھا سکی اور اگر مجھے کوئی ایسا دوست مل جائے تو میں اس کے ساتھ ہر قسم کا تعبون کرنے کو تیار ہوں ہم ٹونی نے پور خیال انداز میں گردن ہلائی پھر بولا لیکن میرے دوست اس دنیا میں ایک بہت بڑی خرابی ہے وہ کیا یہاں ہر وہ شخص خوش و خورم رہ سکتا ہے جو کوئی کام کرے خواہ وہ کام کیسا ہی کیوں نہ ہو یہاں مزدور ہوتے ہیں جو امارتیں بناتے ہیں انہیں اتنا معافظہ ملتا ہے کہ وہ روٹی کھائیں اور سو جائیں پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ملتے اور نہ ہی زندگی کی دوسری آسائش ان کی علاوہ مختلف کام ہوتے ہیں لیکن ہر کام کی نویت مختلف ہوتی ہے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن میں آدمی بہت زیادہ کماتا ہے اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان بہت کم آمدنی حاصل کرتا ہے تم جیسا آدمی جو غیر معمولی خصوصیات کا مالک ہے یہاں آرام کی زندگی گزار سکتا ہے ہم تمہارے دوست ہیں ایک طویل عرصے تک تمہاری خدمت کر سکتے ہیں لیکن دوست ہونے کی حیثیت سے ہی ہم تمہیں ایک مشورہ بھی دینا چاہتے ہیں ضرور ضرور میں نے فراختلی سے کہا کچھ کام کروگی کیسا کام میں نے پوچھا ایسا کام گولڈ جس سے تمہیں ایک بہتر زندگی حاصل ہو سکی تم ایک اچھی زندگی گزار سکو اور کسی کے محتاج نہ رہو لیکن میں تو اس دنیا میں اجنبی ہوں ٹونی اور یہاں کے کلبوں سے واقف نہیں ہوں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ کام کس طرح حاصل ہوگا اور اس کے لیے میں کیا کر سکوں گا اوہ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ڈیئر گولڈ ہم تمہارے دوست ہیں اگر اس وقت تمہارا ساتھ نہ دیں گی تو پھر کس وقت دیں گی ہم جب تمہارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں تمہاری مدد کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں اگر تم پسند کرو تو ہم ایسا ہی کریں گی کہ تم زندگی کا ہر بوج ہمارے گندھوں پر ڈال دو اور وہ کرتے رہو جو ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے مجھے اعتراض نہیں ہے لیکن میں تمہیں اپنی فطرت کے بارے میں بتا چکا ہوں میں نے کہا بلکل بے فکر رہو میرے دوست تمہاری اس فطرت کا پورا پورا خیال رکھا جائے گا تمہیں کبھی کوئی ذہنی کوفت یا شکایت نہیں ہونے دی جائے گی ٹونی نے کہا تب تم بھی بے فکر رہو ٹونی میں بھی اپنے دوستوں کو کوئی تکلیف دینا پسند نہیں کرتا ٹھیک ہے ٹونی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے بعد ہم لوگ ناشتے میں مصروف ہو گئے ناشتہ امدہ قسم کا تھا نتنہی چیزیں تھیں جن کے بارے میں میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا بہرحال بہت لذیذ تھی میں تو زندگی کی ہر لذت سے آشنا ہونا چاہتا تھا میں زندگی کی آدوار تی کر رہا تھا اور ان گزرتے ہوئے آدوار میں میرے سامنے جو کچھ آتا تھا میں اس سے لطف اندوز ہوتا تھا ناشتے کے بعد ٹونی نے مجھ سے اجازت مانگی اور کہنے لگا میں تمہارے لئے جلد ہی کسی بہتر زندگی کا بندبست کر دوں گا تم بالکل بے فکر رہو پنکی تمہارا پورا خیال رکھے گی میں ذرا باہر جا رہا ہوں ٹھیک ہے تم جاؤ میں نے جواب دیا اور ٹونی ناشتے کی میس سے اٹھ کھڑا ہوا پھر اس نے پنکی کی جانب دیکھا اور بولا ڈیئر پنکی میں جا رہا ہوں لیکن میرے دوست گولڈ کو کوئی تکلیف نہ ہونے دینا یہ اتنا امدہ انسان ہے کہ میں اس سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں ٹونی نے یہ الفاظ ادا کیے تو ایک عجیب سی مسکراہت میرے ہونٹوں پر پھیل گئی میں نے ٹونی کے لبو لہجے میں خلوص کی چاشنی کو نہیں پایا تھا اور صدیوں کا تجربہ اس بات کا گواہ تھا کہ ٹونی بھی ان لوگوں میں سے تھا جو کسی غرض کے بغیر کسی سے محبت کا اظہار نہیں کرتے بلکہ اس کے ذہن میں میرے لئے کوئی خاص بات تھی لیکن نا جانے یہ بے وقوف لوگ مجھے کیا سمجھتے تھی اور یہ تو میری کوشش تھی ہی کہ یہ لوگ مجھے زیادہ ذہن اور چالاک نہ سمجھیں تاکہ میں ان کی مرضی کے مطابق رہ سکوں اور اپنی مرضی کے مطابق معلومات حاصل کر سکوں ٹونی چلا گیا اور پنکی میرے پاس رہ گئی بڑی دلکش لڑکی تھی اور اس کے انداز بھی زیادہ محتاط نہیں تھی اس نے ایک مخصوص انداز سے اپنے خوبصورت بالوں کو چہرے سے پیچھے کیا اور بولی آؤ گولڈ اٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کہا اور تعاون کے انداز میں شانے ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ مجھے لیے ہوئے ایک نشیستگاہ میں آ کر بیٹھ گئی ہمیں کوئی خاص کام تو نہیں ہے بس تفریحی باتیں اور تفریحی مشاغل اس نے کہا ظاہر ہے میں اس بات کا کیا جواب دیتا میں نے گردن ہلا دی خود تمہارے مشاغل کیا ہیں گولڈ اس نے پوچھا میں آپ کو بتا چکا ہوں پینگی میں جس دنیا سے آیا ہوں وہ سیدھے سادھے لوگوں کی دنیا تھی وہاں نہ مشاغل نم کی کوئی چیز تھی اور نہ یہ تفریحات تھی ہاں زندہ رہنے کے لیے لوگ اپنے آپ نے مگن ضرور رہتے تھی چھوٹے چھوٹے کھیل معصوم سی تفریحات یہاں آ کر تو مجھے یہ ساری مصروفیات اور گہما گہمی دیکھ کر شدید حیرت ہوتی ہے یقینا ہوتی ہوگی ویسے میں اس پرسکون بستی کے تصور سے بڑی متاثر ہوں جہاں تم رہتے ہوگے تم جیسے حسین اور سادہ دل لوگوں کی وہ بستی کس قدر دلکش ہوگی یہ احساس میرے ذہن میں بھی ہے ہاں ہماری بستی مسائل سے دور ہے لیکن اس کے برخلاف یہاں بہت سی دلکش چیزیں ہیں اس کے باوجود بھی توازن برابر ہے کیا مطلب پنکی نے سوال کیا ہماری بستی میں جگہ جگہ قتل نہیں ہوتے لوگ ایک دوسرے کے بہت زیادہ دشمن نہیں ہوتے ہماری بستیوں میں مسائل بھی نہیں ہوتے اس کے علاوہ حسن بھی بے پناہ ہے خوب تو تم ان چیزوں کو محسوس کرتے ہو پنکی نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں نہیں میں نے ان انسانوں سے الاہدہ ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا اس لیے میرا حسن سے متاثر ہونا فطری امر ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یقیناً تمہاری بستی کے سادہ اور معصوم لوگ ایک دوسرے سے محبت تو کرتے ہوں گے پنکی نے پوچھا بے شک ہم لوگوں میں بڑی اگانکیت ہے میں نے کہا صرف اگانکیت اس نے سوال کیا ہاں اگانکیت کو تم محبت کا نم بھی دے سکتے ہو محبت کے تو مختلف انداز ہوتے ہیں گولڈ پنکی نے مسکراتے ہوئے کہا میں نہیں سمجھا محبت آپس میں رشتوں کی مناسبت سے بھی کی جاتی ہے اور بعض اوقات کسی ایسے شخص سے بھی جو ہمارے سینے میں اتر جاتی ہے اور ہمیں بہت دلکش لگتی ہے اگر تم میرا مقصد نہیں سمجھ رہے تو مجھے بتاؤ پنکی نے کہا ہاں کچھ اور وضاحت سے بتاؤ میں نے سوال کیا حالانکہ اس نوجوان لڑکی کا مقصد میں بقو بھی سمجھ رہا تھا اس کا وہی مقصد تھا جو ہر لڑکی کا ہوتا ہے بے وقوف میرے صدیوں کے تجربے سے کھیل رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے تجربات کہاں تک ہیں اور مجھے بھی اس طرح اپنے آپ کو معصوم اور سادہ ثابت کرنے میں مزہ آ رہا تھا پنکی چند ثانیے اپنے دونوں ہنٹ چوستی رہی یہ اس کا مقصود انداز تھا اور پھر وہ ایک دم مسکرا کر بولی تمہاری بستی کی لڑکیاں بھی تمہاری طرح حسین ہوں گی پنکی نے سوال کیا ہاں جیسے ہم لوگ ہیں ویسے ہی ہوتی ہیں گولڈ تم نے کسی لڑکی کو پسند نہیں کیا کیا تھا کیا مطلب ہے وہ تمہارے ساتھ تو نہیں ہے ساتھ رہنا ضروری تو نہیں ہے میں نے جواب دیا کیا تم اس کی قربت حاصل کر چکے ہو پنکی نے بیبا کی سے کہا قربت حاصل کرنے کا ایک مقصود تصور ہے وہاں تک تو میں نہیں پہن سکا تھا لیکن تمہارے دل میں اس کی محبت تو ہوگی تھی اب نہیں ہے میں نے کہا کیوں اس لیے کہ میں وہاں سے چلا آیا تمہارے وہاں سے آنے پر افسوس نہ ہوا ہوگا کیوں اس میں افسوس کی کیا بات ہے بھئی ظاہر ہے تم اس کے محبوب جو ہوگی وہ تو درست ہے پنکی لیکن ہر شخص اپنی مرضی کا مالک بھی تو ہوتا ہے میں نے جواب دیا اوہ وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی کیوں کیا ہوا میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا میں تمہارے ہی بارے میں سوچ میں پڑ گئی تھی کیا بتانا پسند کروگی میں نے سوال کیا کیوں نہیں تو پھر بتاؤ تمہاری اس بے وقت خاموشی کا مقصد کیا ہے میں سوچ رہی تھی گولڈ تم محبت کے معاملے میں اکھڑ طبیعت رکھتے ہو پنکی نے مسکراتے ہوئے کہا پھر جلدی سے بولی براہ کرم میری اس بے تکلفی کا تم غلط مطلب نہ لینا ہم لوگ دوست ہیں اور دوستوں کا بے تکلف ہونا ضروری ہوتا ہے نہیں میں بلکل برا نہیں مانوں گا اچھا ایک بات تو بتاؤ گولڈ ہاں پوچھو ہم یہاں سے چلیں گے تو کیا تم ہمارے ساتھ چلوگی میں کہہ چکا ہوں پنکی کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے اور میں آپ لوگوں پر بار نہیں ہوں تو میں آپ لوگوں سے الہدہ ہونا پسند نہیں کروں گا کیا واقعی ہاں لیکن ایک شرط اور بھی ہے وہ کیا پنکی نے دلچسپی سے پوچھا وہ یہ کہ اگر کبھی آپ مجھ سے اور میری ذات سے الجھن محسوس کریں تو مجھے صاف صاف بتا دیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو مجھے ناگوار گزریں میں تو اس شخص سے بھی دوستی اور تعاون کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے ذریعہ آمدنی بنا لیا تھا اور جو میری ذات کا تمسخور اڑانے کے باوجود میری نفرت کا شکار نہیں بنا تھا میں نے سوچا ٹھیک ہے اگر وہ میری دوستی سے کوئی فائدہ حاصل کر لیتا ہے تو کوئی اتنی بری بات نہیں ہے لیکن اس نے جب مجھ پر تسلو جمعنے کی کوشش کی تو یہ بات میرے لیے ناپسندیدہ تھی یہ ٹھیک ہے کہ تعاون سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں لیکن ایسا تعاون جو مجھ سے کسی فائدے سے ہم کنار نہ کر سکتا ہو اور میرے ذہن پر بار ہو بیکار ہے ٹھیک ہے مسٹر گولڈ ہم کبھی دوستی سے تجاوز نہیں کریں گے پنکی نے کہا تب پھر میں ہمیشہ تمہارا دوست اور تمہارا مخلص رہوں گا میں نے جواب دیا تب تم یہ بتاؤ کہ تمہاری خواہشات کیا کیا ہیں میں مختصر بتا چکا ہوں کہ میں تمہاری اس دنیا کو اندر سے دیکھنے کا خواہش مند ہوں یہاں یہ جو ساری چیزیں ہیں مجھے بڑی انوکھی ہی لگتی ہیں میں نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ دنیا کے کسی حصے میں اتنی خوبصورت زندگی ہوگی تم لوگ مشینی گھڑوں پر سفر کرتے ہو اور مشینوں سے کام کرتے ہو نہ جانے کیا کیا ہے تمہاری اس دنیا میں میں نے سادہ سے لہجے میں کہا کیا تمہیں یہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں پنکی نے پوچھا ہاں بے حد لیکن میں انہیں سمجھ نہیں پاتا ہاں انہیں سمجھ کر محسوس کرنا چاہتا ہوں میں ان چیزوں کو جاننا چاہتا ہوں تمہیں ان چیزوں کو سمجھنے کا شوق ہے پنکی نے سوال کیا ہاں بے حد میں تمہیں ایک ایک چیز سے روشناس کراؤں گی گولڈ میں تمہیں اس دنیا کے ایک ایک چپے کی سیر کراؤں گی بس ہمارا تمہارا تعاون قائم رہنا چاہیے ضرور میں بہت تعاون کرنے والا شخصوں پنکی تم مجھ سے تعاون کرو میں تم سے اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتا اچھا خیر چھوڑو ان باتوں کو یہ بتاؤ کہیں چلنا پسند کروگی یا گھر ہی میرا ہوگی پنکی نے سوال کیا پنکی میری فطرت میں خوف شامل نہیں ہے ہماری بستی خوف کے احساس سے اتنی دور ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتی لیکن تمہاری دنیا میں آنے کے بعد مجھے دوستوں کا احساس ہو گیا ہے میں جانتا ہوں کہ تمہارے ہاں کے بعض طریقے بعض قوانین بڑے خوشگوار ہیں مثلا پنکی نے پوچھا مثلا یہ کہ جیسے گلزمان نے میرے دوست کو اغوا کیا ہے مجھ پر بلاوجہ تسلو جمانی کی کوشش کی اس کے ہم نواز زیادہ ہو گئی حالانکہ میرا قصور نہ تھا اس کے باوجود مجھے نہ تو سمجھا گیا اور نہ ہی سنا گیا چنانچہ تم سوچ لو اگر تمہیں میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچ گئی تو مجھے بڑا دکھ ہوگا تم مجھے باہر لے کر نکلو گی تو ممکن ہے مجھے وہ لوگ دیکھ لیں گے جو میرے دشمن ہیں اور خواہ مخواہ میری وجہ سے کسی مشکل میں فس جاؤ گی میں نے کہا پنکی بہت چالاک ہے گولڈ وہ اتنی ماسوم نہیں ہے اگر تم چلنا پسند کرو تو چلو تمہارے اندیشیں بے بنیاد ہیں پنکی نے کہا کیا مطلب مطلب یہ کہ میں تمہارے چہرے پر تبدیلی کر دوں گی میں پھر پوچھوں گا پنکی کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو گولڈ میں تمہارے چہرے پر میک اپ کر دوں گی میں اب بھی نہیں سمجھا پنکی اور پروفیسر میں حقیقت میں نہیں سمجھ سکا تھا کہ پنکی کیا کہہ رہی تھی مطلب میں تمہیں عملی طور پر سمجھاؤں گی گولڈ لیکن پہلے یہ بتاؤ تم واقعی باہر چلنا چاہتے ہو اگر کوئی ایسی صورت ہے جس میں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو تو میں باہر چلنا پسند کروں گا تو پھر چلو پنکی نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی میں بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا پنکی مجھے لے کر ایک کمرے میں آ گئی اس کمرے میں اس نے مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا اس کرسی کے سامنے بڑا سا آئینہ لگا ہوا تھا اس نے آئینے کی نیچے موجود علماری کا دروازہ کھولا اور اس میں سے ایک عجیب سا باکس نکال لیا جو بہت خوبصورت تھا میری تو سمجھ میں نہ آیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے لیکن پھر پنکی ہی نے مجھے بتایا کہ یہ بکس اشیاء رکھنے کی چیز ہے پھر پنکی نے اس میں سے بہت سی شیشیاں پیکٹ اور نجہ نے کیا کیا نکال لیا تھا پھر وہ میرے قریب آئی اس نے میرے چہرے پر ہاتھ لگایا اور میں اس کے نرم و نازک ہاتھ کا لمس اپنے گالوں پر محسوس کرنے لگا لمس جو میرے رگوپے میں سرائت کر گیا تھا مجھے جدید دور کی وہ عورت بھی یاد تھی جس کا نام جولی یا ڈیسوزا تھا عورتیں تو ہر دور میں آتی رہیں پروفیسر جیسا کہ تمہیں معلوم ہے اور میں نے ہر دور کی عورت کو ایک نئی عورت سمجھ کر قبول کیا ہے لیکن اس دور کی عورت میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کچھ نمائیہ حیثیت اور کچھ نمائیہ خصوصیات تھی ہر دور میں عورتیں اپنے آپ کو بناتی ہیں اور سوارتی رہی تھی یہ ان کا ایک مقصوص طرز رہا ہے لیکن جدید دور کی عورت اپنی ان کوششوں میں سب سے آگے نکل گئی تھی پنکی جیسا لباس پہنتی تھی اور جن بیرونی چیزوں سے وہ خود کو آراستہ کرتی تھی مجھے دیکھ کر حیرت ہوتی تھی بہرے صورت پنکی کے بدن سے ہلکی ہلکی خوشبوں نکل کر میرے نتھلوں سے ٹکراتی رہی اس دوران وہ میرے چہرے پر نجانے کیا کیا عمل کرتی رہی اس نے کئی شیشوں میں سے محلول نکالے اور میرے چہرے پر ملے پھر کچھ دیر کے بعد وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئی جب وہ سامنے سے ہٹی تو میری نگاہ آئینے پر پڑی اور میں خود کو دیکھ کر دنگ رہ گیا میں نے پلٹ کر دیکھا کہ آئینے میں کس کا اکس نظر آ رہا ہے لیکن یہ تو میں ہی تھا لیکن میرے خدوخال اتنے بدل چکے تھی کہ میں خود بھی اپنی صورت نہیں پہچان سکا تھا جدید دور کے انسان نے ایک بار پھر مجھے حیران کر دیا تھا میرے چہرے پر حیرت دیکھ کر پنکی ہس پڑی کیوں ڈیئر گولڈ کیا محسوس کر رہے ہو کیا میں واقعی یہ میں ہی ہوں میں نے پوچھا تو پنکی کھل کھلا کر ہس پڑی ہاں یہ تم ہی ہو پنکی پنکی تم نے مجھ سے میری صورت چھین لی نہیں چھینی ہے بلکہ چھپا لی ہے کیا مطلب میں نے اچھمبے سے پوچھا گولڈ وقتی طور پر تم چھپ گئے ہو تم جب چاہوگے تمہاری اصلی صورت واپس آ جائے گی لیکن کیسے پھینکی یہ میک اپ ہے جو میں نے تمہارے چہرے پر کیا ہے اس سے وقتی طور پر تمہارے خد و خال بدل گئے ہیں جب تم اپنے چہرے سے ان سارے لوازمات کو اتار پھینکوگی تو پھر اپنی اصل صورت میں آ جاؤگی کیا واقعی میں نے متحیرانہ لہجے میں پوچھا ہاں ہاں اس میں شک کیا ہے تو یہ میک اپ ہے ہاں ہم لوگ اسے میک اپ کہتے ہیں مگر مگر یہ تو یہ تو اس سنائی میں مداخلت ہے جو دنیا کی تعمیر میں کارے فرما ہے نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے یہ جدید دور کی ضرورت ہے اور چونکہ اس کا استعمال آرزی طور پر کیا جاتا ہے اس لیے یہ فطرت میں مداخلت نہیں ہے پنکی نے جواب دیا تاجب ہے تاجب ہے مجھے بہت تاجب ہے میرا کوئی دوست یا جاننے والا مجھے اس صورت میں نہیں پہچان سکتا بلکل نہیں کوشش یہی کی گئی ہے اوہ پنکی اس دور کا انسان جادو کر رہے میں نے کہا اور پھر محتاط ہو گیا نہ جانے میں کیا گفتگو کرنے جا رہا تھا بہرحال محتاط رہنا ضروری تھا اس دور میں میں کسی بھی طور خود کو نمائن کرنا نہیں چاہتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے ادوار سے میں گزرا تھا ان میں سے اتنے ترقی آفتہ لوگ نہیں تھے کہ دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیتے ان لوگوں کے درمیان تو میری چل ہی گئی تھی لیکن اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے قدم قدم پر ان لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے ان کے وسائل بڑے عجیب و غریب تھے اب میرے چہرے کی تبدیلی ہی بڑی حیرت انگیز تھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی عمل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی صورت بھی نہ پہچان سکے پینکی نے میری صورت ہی بدل ڈالی تھی پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی تمہارے لیے لباس کا بندبست کروں اس نے کہا پینکی مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنی دوستوں کے لیے مصیبت بن جاتا ہوں کیوں؟ پینکی نے سوال کیا اب دیکھنا تمہیں میرا کسی چھوٹے بچے کی طرح خیال کرنا پڑ رہا ہے نہ تو میرے پاس لباس ہے اور نہ ہی کوئی چیز میں نے کہا اوہ گولڈیر تم اس بات کی پروہ مت کرو ہاں کچھ باتیں میں تمہیں بتانا ضروری سمجھتے ہوں ہاں کہو میں نے جواب دیا نہیں ابھی نہیں تھوڑی دیر کے بعد دل بھر کی باتیں کریں گے ابھی باہر چلیں گے پھر کسی ہوتل یا کسی پرفضہ مقام پر بیٹھ کر باتیں کریں گے اب یہاں گھر کے اس ماحول میں مجھے گھٹن محسوس ہونے لگی ہے میرا خیال ہے میں کوئی ایسی بات محسوس نہیں کر رہا لیکن میں تمہاری پسند کو درجی دوں گا شکریہ گولڈ تم اتمنان سے بیٹھو جب تک تمہارے لیے لباس کا بندبست کرلوں جو تمہاری مرضی میں نے کہا پینکی بغور میرا جائزہ لینے لگی پھر بولی میرا خیال ہے ٹونی کا لباس تمہیں خاصا تنگ رہے گا کیونکہ تم اس سے خاصے چوڑے ہو البتہ ہمارے ہاں ایک شخص ہے جو تمہاری ہی قد و قامت اور جسامت کا ہے میرا خیال ہے میں اس سے سوٹ مانگواتی ہوں مجھے یقین ہے کہ اس کا سوٹ تمہارے بدن پر فٹ آ جائے گا میں نے پینکی کی ان باتوں کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنی رہائشگاہ میں واپس آ گیا پینکی خاصی دیر میں آئی لیکن سوٹ لے کر آئی تھی وہ ایسا ہی سوٹ جیسا گل زمان نے مجھے فراہم کیا تھا اس لباس کو پہننے کا طریقہ تو مجھے آ ہی گیا تھا اور پروفیسر سوٹ پہن کر میں جدید انسان بن گیا میری شخصیت اس لباس میں شاید کچھ نمائی ہو جاتی تھی اس کا اندازہ پہلی بار میں نے جولی کے چہرے پر آنے والے تاثرات سے کیا تھا اور وہی تاثرات مجھے پینکی کے چہرے پر نظر آئی تم بہت شاندار ہو گولڈ پینکی بے باقی سے بولی اور میں نے گردن ہلا دی بہرحال آؤ پینکی نے کہا اور ہم دونوں باہر نکل آئی باہر ایک مشینی گھوڑا تیار کھڑا تھا ہم دونوں اس میں سوار ہو گئی میں اسے مشینی گھوڑا ہی کہتا تھا حالانکہ پینکی نے بتایا تھا کہ جدید دنیا اسے کار کہتی ہے اور پروفیسر کیا تمہارے اس دور میں کاریں موجود ہیں بے اختیار اس نے سوال کیا یا چونک پڑی ہاں ہاں کیوں نہیں نہ صرف کاریں بلکہ اور بھی بہت کچھ موجود ہے پروفیسر نے جواب دیا مثلا اس نے سوال کیا ہوای جہاز سمندری جہاز سبمرین راکٹ سپیس ٹیشن اور نجانے کیا کیا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سفر کرتی ہیں انسان جس میں حد تک آگے بڑھ گیا ہے شاید تم سوچ بھی نہ سکو پروفیسر نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں پروفیسر اور اس کے بعد تم اندازہ کرنا کی میں کون سے دور میں پہنچا تھا کیا وقت اس سے آگے بڑھ گیا ہے یا ابھی تک نہیں آیا پروفیسر نے گردن ہلا دی پھر کیا ہوا فروزہ نے سوال کیا یہ تمہارا مقصود سوال ہے فروزہ کہ پھر کیا ہوا تمہیں میری کہانی سے اکتہت نہیں ہوتی اس نے سوال کیا اور فروزہ نے بے خیالی میں گردن ہلا دی تب اس کے ہنٹم پر مسکراہت پھیل گئی اور وہ کہنے لگا اس شہر کے کوچا بازار کسی حد تک میں دیکھ چکا تھا لیکن جب بھی اس پر نگاہ ڈالتا مجھے ساری چیزیں اجنبی اجنبی محسوس ہوتیں اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ بات بھول گیا کہ میں پینکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں تب سمندر کی نزدیک ایک خوبصورت سے ہوتل کے پاس پینکی نے کار روک دی یہ ایک وسیع عمارت تھی جسے ہوتل کا نام دیا گیا تھا دراصل مجھے پینکی نے اس عمارت کا نام بھی بتایا تھا پینکی اپنی سیٹ سے نیچے اتر آئی اور اس نے مجھے بھی اترنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں اتر کر ٹہلتے ہوئے ہوتل کے نزدیک پہنچ گئی پینکی ہوتل کے ایک خوبصورت سے حصے میں جا کر بیٹھ گئی اور میں اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا تھا پینکی نے اپنی دونوں کوہنیاں میز پر ٹکا دیں اور مجھے دیکھ کر بولی تمہارے قرب سے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے ایک بے نام سی خوشی اس نے اپنے مقصوص انداز میں ہونٹ چوستے ہوئے کہا میں اس تعریف کے لیے تمہارا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں نے کہا ہاں ایک خاص بات ہے جو میں تمہیں بتانا چاہ رہی ہوں اور راستے میں بھول گئی تھی سوچ رہی ہوں کہ تمہیں بتا ہی دوں ہاں ضرور پینکی تم مجھے ہر وہ بات بتا دو جو تم مجھے بتانا چاہتی ہو اور جو تمہارے حق میں بہتر ہو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اب چونکہ یہ بات مجھے معلوم ہے گولڈ جس بستی سے تمہارا تعلق ہے وہ سکون کی بستی ہے وہاں جرائم نہیں ہوتے وہاں پولیس نہیں ہوتی وہاں ایسے لوگ نہیں ہوتے جو پولیس کے لیے باعثے پریشانی ہوں لیکن ہماری اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں یہاں کے لوگوں نے اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے تم نے گل زمان کے بارے میں بتایا وہ تم پر اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس میں اس کا فائدہ تھا تو یہ دنیا جسے تم انتہائی خوبصورت سمجھتے ہو دراصل مفاد پرستوں کی دنیا ہے یہاں کا ہر شخص اپنے مفاد کے بارے میں سوچتا ہے میں یہ بات تمہیں کھلے دل اور کھلے ذہن سے بتا دوں کہ ٹونی بھی تمہارے سلسلے میں اپنے مقصد اور مفاد سے مبرع نہیں ہے میں نہیں سمجھا پنگ کی میں نے کہا دیکھو ڈیئر گولڈ سمجھنے کی کوشش کروں ٹونی اس وقت ادھر سے گزر رہا تھا جب تم پولیس والوں سے جنگ کر رہے تھے ہاں میں نے جواب دیا وہ آگے بڑھ گیا تھا لیکن پھر وہ گاڑی کو ریورس کر کے لے آیا اس کی وجہ کیا تھی میں نہیں جانتا میں نے جواب دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ تم اسے دلکش محسوس ہوتے تھی تمہاری طاقت اور تمہاری جری طبیعت کو اس نے دل سے پسند کیا اور پھر ایک لمحے میں اس نے فیصلہ کیا کہ تمہاری مدد کی جائے لیکن اس کے پیچھے کوئی ایسا جذبہ نہیں تھا جس کو تم نیک جذبہ کہہ سکو میں جانتی ہوں کہ اس نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ تم اس کے لیے کام کے آدمی ثابت ہو سکتے ہو چنانچہ اس نے تم پر احسان کیا اور اب وہ اس احسان کے عوض تمہیں اپنا ہمدرد بنا رہا ہے پینکی نے کہا اور میں سادگی سے گردن ہلانے لگا اوہ تو کیا وہ بھی کچھٹیاں کراتا ہے نہیں پھر وہ کرتا کیا ہے یہ تو خیر بات کی بات ہے ٹیئر ہر شخص کے الگ الگ پیشے ہوتے ہیں اور دلیری ہر دور اور ہر پیشے میں ایک نمائیہ حیثیت رکھتی ہے مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں اپنے گروہ میں شامل کرے گا حالانکہ ابھی اس نے کھل کر مجھ سے یہ بات نہیں کہی ہے گروہ؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا ہاں گروہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کچھ ایسا کام کرتے ہیں جو پولیس اور قانون کی نگاہ میں مجرمانا ہے حالانکہ وہ ایک تجارت ہے لیکن اس تجارت کو قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے اسے سمگلنگ کہتے ہیں خوب تو بہت سارے پیشے ایسے ہوتے ہیں جنہیں قانونی حیثیت حاصل نہیں ہوتی ہاں یقینا جرائم کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں اور ہر اس کام کو جرم کہتے ہیں جس پر قانون کی پابندی ہو بہت خوب میں نے دلچسپی سے کہا میں اس بارے میں اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں ہاں ہاں کیوں نہیں اب دیکھو نا تم وہاں سے بھاگے ان لوگوں نے تمہیں روکا تم نے گل زمان کو مارا تھا اس لیے انہوں نے تمہیں گرفتار کیا ہے یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے تمہاری بات نہیں سنی بلکہ گل زمان کی بات مان لی اس کی وجہ یہ ہے کہ گل زمان مالی طور پر مضبوط شخص ہے اس کے تعلقات بہت زیادہ ہیں قانون عام طور سے انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے جن کے پاس دولت ہو اور اچھے تعلقات ہو ہر ملک کی حکومت نے اپنے اپنے قوانین نافذ کر رکھے ہیں ان میں سے بعض قوانین ایسے ہوتے ہیں جو تمام دنیا میں رائج ہیں یعنی سارے ملکوں میں اور بعض ایسے ہیں جو صرف چند ملکوں میں نافذ ہیں اگر کوئی شخص ان کی خلاف ورزی کرتا ہے خواہ اخلاقی دور پر وہ غلط نہ ہو لیکن اس خلاف ورزی کی اسے سزا ملتی ہے اور یہ سزا اسے پولیس کے توسط سے ہی ملتی ہے تو ہر لحاظ سے ہمارا کام بھی غیر قانونی ہے یعنی ہمیں مال یہاں سے وہاں اور دوسرے ملکوں سے اپنے ہاں منگواتے ہیں اور یہ مال خفیہ طریقوں سے ہم تک پہنچتا ہے اس میں قانون کا کوئی دخل نہیں ہوتا یعنی ہم اس کے لیے ٹیکس اور دوسری چیزیں حکومت کو ادا نہیں کرتے اس لیے ہمارا کام مجرمانہ کام قرار پاتا ہے اور کسی بھی مجرمانہ کام کو کرنے کے لیے خاصی محنت درکار ہوتی ہے بہت خوب میں نے دلچسپی سے کہا اور یہ بات میں نے ذہن نشین کر لی تھی کیونکہ یہ انداز میرے لیے دلکش تھا تو اس غیر قانونی کام کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو غیر معمولی ہوں جیسے کہ تم پنکی نے کہنا شروع کیا یقینی طور پر ٹونی نے یہی سوچا ہوگا کہ تم سے اس سلسلے میں کام لے گا تو تم یہ بتاؤ کہ کیا تم اس طرح کام کرنا پسند کرو گے اگر تم نے اس انداز کو پسند نہیں کیا جیسا کہ میں جانتی ہوں بلکہ سمجھتی ہوں کہ تم صرف سیاح ہو دنیا دیکھنے کے خواہش مند یہ دوسری بات ہے کہ تم اس دنیا میں رہ جاؤ لیکن فیل وقت تو تمہیں اس دنیا میں کوئی واقفیت نہیں ہے لہٰذا میری کوشش یہی ہوگی کہ تم دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرو اور اگر تمہیں ایسے کسی مجرمانہ کام میں الجھا دیا جائے تو تمہاری صلاحیتیں اور ضرورتیں جن کے تم خواہش مند ہو کیا مجرور نہ ہو جائیں گی اس سلسلے میں بہتر فیصلہ تم کر سکتی ہو پنکی میں نے جواب دیا میں؟ پنکی نے تاجب سے پوچھا ہاں تم میں نے اپنی بات پر زور دے کر کہا اور پنکی پرخیال نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی پھر بولی دیکھو گولڈ میں ذاتی طور پر تمہاری ہر طرح سے مدد کر سکتی ہوں اور میں تمہیں اس کی وجہ بھی بتاؤں گی بے غرض میں بھی نہیں ہوں مجھے بھی ایک مضبوط سہاری کی ضرورت ہے اس دنیا کا ہر شخص پہلے اپنے بارے میں سوستا ہے اس دنیا کا ہر فرد پہلے خود کو خوش رکھنا چاہتا ہے یا پھر دوسرے شخص کو خوشیاں دے کر اسے اپنی طور پر بھی کچھ فائدہ حاصل ہو سکی میں بھی انہی میں سے ہوں براہ مہربانی پنکی تم کھل جاؤ تو زیادہ بہتر ہے میں نے کہا اور پنکی مسکراتی ڈیر گولڈ ٹونی تمہیں اپنی طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے لیکن میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ تمہیں ٹونی کے جنگل سے نکال کر اپنی طور پر استعمال کروں یہ صحیح ہے کہ ٹونی میرا دوست ہے لیکن یقین کرو گولڈ کہ وہ مجھ سے مخلص نہیں ہے پنکی نے کہا ہم میں نے مالکی زنداز میں گردن ہلائی گویا یہاں بھی ایک دلچسپ شاق نکل آئی تھی میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے پنکی اگر تم میرا اس کے ساتھ شامل ہونا پسند کرتی ہو تو مجھے منظور ہے میں تمہارے ساتھ ہوں نہیں خلو سے دل سے کہو گولڈ تم یہ نہ سوچنا کہ میں نے تم پر تسلط جمعنے کی کوشش کی ہے نہیں پنکی ٹونی تم یا دنیا کا کوئی بھی فرد میری ذات پر کسی قسم کا تسلط قائم نہیں کر سکتا تب پھر ٹھیک ہے اگر ٹونی تم سے اس موضوعوں پر گفتگو کرے تو تم آمادگی کا اظہار کر دینا اپنے طور پر ہم جو کچھ کریں گے وہ صرف ہم ہی جانتے ہوں پنکی نے کہا ٹھیک ہے میں نے جواب دیا تم میری بات سمجھ گئے ہونا گولڈ پنکی نے پوچھا تو میں دل ہی دل میں ہسنے لگا پھر میں نے کہا گویا تم یہ چاہتی ہو پنکی کہ میں ٹونی سے کہہ دوں کہ میں اس کے لیے کام کرنے کو تیار ہوں ہاں لیکن تم میں نے سوال کیا مقصد یہی ہے کہ تم ٹونی کو مطمئن کر دو کیونکہ وہ خطرناک آدمی ہے اگر تم نے اس بات کا اقرار نہ کیا تو وہ بھی گل زمان کی طرح تمہارا دشمن ہو جائے گا اور ممکن ہے دوبارہ تمہیں پولیس کے حوالے کرنے کی کوشش کرے گا میں اس سلسلے میں تمہاری بہتر رہنمائی کروں گی جیسا میں کہتی ہوں ویسا تم کرتے جانا باقی رہا تمہارا سلسلہ تو تم اس دنیا کو دیکھنے کے خواہش مند ہو تو یقین کرو گولڈ میں تمہیں اس دنیا کے چپے چپے کی سیر کراؤں گی میں تمہیں ہر وہ جگہ دکھاؤں گی جو تمہارے ذہن میں ہے ٹھیک ہے میں نے آمدگی کا اظہار کر دیا ہوتیل میں بہت سارے لوگ ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے بھنگی نے ایک شخص کو بلا کر کچھ چیزیں طلب کی تقریبا تھوڑی ہی دیر کے بعد ہماری مطلوبہ چیزیں پہنچ گئیں اور ہم کھانے میں مصروف ہو گئے بڑی پور تکلف چیزیں تھی اتنی معمول مغدار میں کہ آدمی کی طبیعت سیر بھی نہ ہو سکی لیکن میں بھی آہستہ آہستہ اس دور کے آداب سیکھتا جا رہا تھا رہ رہ کر اگر میرے دل میں کوئی خیال آتا تو وہ صرف سالانوس کا خیال ہوتا تھا سالانوس بیچارہ ناجانے کہان تھا بے اختیار میرے ذہن میں کوئی خیال آیا اور میں نے پنکی سے کہا پنکی ایک تھوڑا سا کام میرا بھی کرنا ہے تمہیں ہاں ہاں خلو سے دل سے ابھی تو تم یہاں سے کہیں اور جانے کا ارادہ نہیں رکھتی نہ اس ہوتیل سے پنکی نے سوال کیا نہیں میرا مطلب ہے اس شہر سے کسی دوسرے شہر نہیں ابھی نہیں دونی بھی اپنے کاموں میں مصروف ہے جب وہ اپنے کاموں سے فراغت پالے تو ہم لوگ یہاں سے روانہ ہو جائیں گی تو روانہ ہونے سے پہلے میرا ایک کام کر دو ہاں کہو میں نے تمہیں اپنے ایک ساتھی کے بارے میں بتایا تھا نا جس کا نام سالانوس ہے ہاں تم ذکر کر چکے ہو اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ اسے گل زمان نے اغوا کر لیا تھا ہاں میں سن چکی ہوں لیکن مجھے تاجب ہے کس بات پر بھئی بات صاف ہے کہ اگر وہ تمہاری طرح طاقتور تھا تو گل زمان کے ہاتھ کیسے لگ گیا پنکی نے سوال کیا نہیں وہ نہ تو مجھ جیسا تھا اور نہ ہی مجھ جیسا طاقتور تھا اس کا تعلق کسی دوسرے خطے کسی دوسرے علاقے سے تھا یہ علاقہ ہمارے پڑوس کا علاقہ تھا لیکن ہماری اپنی بستی نہیں تھی اوہ یہ بات ہے ہاں اچھا تو پھر بس میں چاہتا ہوں پہلے گل زمان کا پتا لگایا جائے اور پھر اس کے ذریعے سالانوس کا تو یہ کم سا مشکل کام ہے میرا خیال ہے ٹونی آ جائے تو ہم اس سلسلے میں بات کر لیتے ہیں ٹونی بہ آسانی تمہارا یہ کام کر دے گا میں خود بھی اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے ٹونی خود تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا ویسے میں بھی یہ سب کچھ کر سکتی ہوں لیکن زیادہ بہتر ہے کہ ابھی ہم ٹونی سے تعاون کریں اور اسے یہ احساس نہ ہو کہ ہم اپنے طور پر بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں پنکی نے کہا ٹھیک ہے مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے میں نے کہا اور ہم قاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد ہم اس ہوتیل سے اٹھ گئے اور پھر پنکی مجھے مشینی گھوڑے پر مختلف جگہوں کی سیر کراتی رہی بہت ساری چیزوں کے بارے میں اس نے مجھے بتایا اور میں انہیں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتا رہا انسان کی ترقی کا یہ بے مثال دور تھا شام کو جب ہم واپس پہنچے تو ٹونی واپس آ چکا تھا اس نے ہمارا استقبال کیا اور مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا اری اری یہ مسٹر گولڈ ہیں اس نے سوال کیا ہاں پنکی مسکر آئی لیکن اوہ پنکی تم نے تو ان کی شکل ہی بدل دی واقعی اب تو انہیں کوئی بھی نہیں پہچان سکتا کیوں مسٹر گولڈ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں ٹونی نے براہ راست مجھ سے سوال کیا بہت ہی عجیب مسٹر ٹونی بہت ہی عجیب مجھے تو یہ سب کچھ دلسم کانہ محسوس ہوتا ہے بعض چیزیں تو میری سمجھ سے باہر ہیں نہ جانے یہ سب کچھ کیسے ترتیب پا گیا ہاں بلا شبہ یہ دنیا بہت ترقی عابتا ہے لیکن اس دنیا میں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے اپنے آپ کو منوانے کے لیے بڑی ہی محنت کرنا پڑتی ہے ٹونی نے کہا میں کسی بھی قسم کی محنت سے نہیں گھبراتا میں نے جواب دیا تمہارے کچھ اغدار بھی ہیں گولڈ کیا مقصد مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اگر اس دنیا میں تمہیں کچھ عملی اغدامات کرنا پڑیں تو تم ان میں سے کسی مخصوص راستے کا تائیم کروگی ٹونی نے سوال کیا نہیں تو پھر بس اپنے دوستوں پر اظہار کروں گا میں نے کہا یعنی جو کچھ تم سے کہا جائے گا تم اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گی ہاں میں نے کہا اور ٹونی مطمئن انداز میں مسکرانے لگا دفتن پنکی بول پڑی ٹونی مسٹر گولڈ کی ایک الجھن ہے وہ کیا مسٹر گولڈ آپ ہی مسٹر ٹونی کو بتائیں پنکی مجھ سے مخاطب ہو کر بولی میں مختصرا آپ کو بتا چکا ہوں ٹونی کہ میرا ایک ساتھی بھی تھا اور اس کی غیر موجودگی میرے ذہن پر بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے ہاں ہاں آپ نے بتایا تھا پھر میں اس شخص کے چنگل سے اسے نکالنا چاہتا ہوں جس کا نام گلزمان ہے اچھا اچھا آپ کو یقین ہے کہ وہ ابھی تک اس کی قید میں ہے ہاں بلا شبہ وہ سیدھا سادھا بوڑھا آدمی مجھ سے قطعی مختلف ہے وہ ان لوگوں کی زبان بھی نہیں سمجھتا اور ان کے درمیان سے ان کی چلاکیوں سے نمٹ کر بچ نکلنے کی کوشش نہیں کر سکتا ٹھیک ہے مجھے گلزمان کے بارے میں اور بھی کچھ بتاؤ ٹونی نے کہا وہ یہاں پہلوانوں کو منازم رکھتا ہے اور ان سے کشتیاں لڑاتا ہے جس جگہ وہ رہتا ہے اس کے بارے میں میں نہیں جانتا لیکن اگر ممکن ہو تو اس کے پیشے ہی کے ذریعے تلاش کیا جائے اسے تلاش کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ظاہر ہے وہ اپنا نام رکھتا ہے اور کشتیاں لڑاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی پروموٹر ہے اور میں اس کے بارے میں بہ آسان ہی پتا چلا سکتا ہوں میں خود بھی آپ کی کوششوں میں شریک ہونا چاہتا ہوں ٹونی میں نے کہا ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے مسٹر گولڈ پہلے ہم گلزمان کا پتا معلوم کریں گے پھر ان کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل کر لیں گے تب میں تمہیں آ کر اطلاع دوں گا اس کے بعد جو کچھ بھی اقدامات کریں گے مل جل کر ہی کریں گے ٹونی نے کہا ٹھیک ہے میں نے جواب دیا اس کے بعد حضب معمول رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ آرام کرنے کے لیے لڑ گئے دوسرے دن صبح ٹونی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آج وہ میرا کام کرے گا اور معمول کے مطابق مجھے پنکی کے حوالے کر گیا پنکی نے مجھ سے مختلف قسم کی گفتگو شروع کر دی آج ہم گھر سے باہر نہیں گئے تھی دوپہر کے کھانے پر ٹونی آ گیا اس کے چہرے پر مسکراہت تھی اور پھر اس نے مجھے خوشخبری سناتے ہوئے کہا میں نے گلزمان کا پتہ معلوم کر لیا ہے مسٹر گولڈ اوہ کیا میرے دوست سالانوس کا پتہ بھی چل گیا ہے نہیں اس کے بارے میں تو مجھے کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہاں مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ گلزمان کہاں ملتا ہے تو ہم ایک آسان سی ترقیب کریں گے وہ کیا؟ میں نے پوچھا ہم گلزمان کو آغوا کر لیں گے اور یہاں لانے کے بعد اس سے سالانوس کا پتہ پوچھیں گے بہت خوب تو پھر اس سلسلے میں کب کاریوائی عمل میں آئے گی؟ بس تم بے فکر رہو کسی بھی مناسب وقت میں میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا ٹونی نے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ میرے دن رات بڑے معلوماتی گزر رہے تھے ٹونی اپنے کاموں میں مصروف تھا اور میں پنکی کے ساتھ گھر میں دوسرے دن تقریباً شام کے ساتھ بجے ٹونی میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے میری خیر و آفیت پوچھی پنکی اس وقت کسی کام سے چلی گئی تھی اور میں اپنی رہائشگاہ میں تنہا رہ گیا تھا میں ٹھیک ہوں مسٹر ٹونی کوئی خاص بات نہیں ہے میں نے جواب دیا لیکن میں تمہیں خاص بات بتانے آیا ہوں ٹونی نے کہا وہ کیا؟ چلو میرے ساتھ ٹونی نے کہا اور میں اس کے ساتھ اٹھ گیا پھر وہ مجھے لے کر عمارت کے ایک حصے میں آ گیا تب اس حصے تک پہنچ کر وہ ایک کمرے کے سامنے رک گیا کمرہ باہر سے بند تھا ٹونی نے تعلہ کھولا اور اندر پہنچ گیا اندر پہنچ کر اس نے روشنی کر دی اور میں ایک کرسی کی جانب دیکھ کر جھونک پڑا کرسی پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے گرد رسیوں کا جال بندیا گیا تھا اس کے موہ پر بھی کپڑا پڑا ہوا تھا میں نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا تب ٹونی آگے بڑھا اور اس نے اس شخص کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا اور میں بری طرح جونک پڑا یہ گلزمان تھا اس کے موہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا مجھے تاجب تھا لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ ٹونی اپنا کام دکھا چکا ہے گلزمان بھی مجھے پہچان گیا تھا اور اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار پھیل گئے تھے اسے یقیناً حیرت ہوگی کہ میں یہاں کیسے آ گیا اور یہ بھی اچھی بات تھی کہ اس وقت میرے خدوخال میں کوئی تبدیلی نہیں تھی گھر پر آنے کے بعد پنکی نے میرے چہرے سے میک اپ اتار دیا تھا اور اس وقت میں اپنی اصل شکل میں تھا میں آگے بڑھ کر اس کے سامنے پہنچ گیا کہو گلزمان کیسے ہو میں نے غرہیوی آواز میں سوال کیا لیکن گلزمان نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا گلزمان زبان کھول دو ورنہ میں تمہارا مو کھول کر تمہاری زبان چھٹکی سے پکڑ کر باہر کھینچ لوں گا اور میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ میں تمہاری زبان باہر نکال دوں میں نے خونخوار لہجے میں کہا اور گلزمان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف کے آثار نظر آئی میں نہیں جانتا تم کون ہو گلزمان نے کہا اوہ تم اسے نہیں جانتے گلزمان جس کی ذریعے تم بے شمار دولت کما چکے ہو ہاں میں تمہیں نہیں پہچانتا گلزمان نے کہا پہچان جاؤگے گلزمان تم مجھ سے بہت سے فائدے حاصل کر چکے ہو بکواس کرتے ہو تم نے اس عہد کی پابندی ہی کہاں کی تھی جو تم نے مجھ سے کیا تھا میں نے تمہارے لیے دنیا کی ہر سہولت مہیا کرنے کی کوشش کی لیکن تم نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا اور اب تم یہ سوچتے ہو کہ میں تمہیں اپنا دوست مان لوں گلزمان بے اختیار بول پڑا گلزمان تمہارے جیسے کتوں کو میں اپنا دوست نہیں کہہ سکتا تم یہ نہ سمجھنا کہ اس وقت تم میری قید میں ہو اور تمہارے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں میں تمہیں آزاد بھی کر دوں گا اور اس کے بعد بھی تم جانتے ہو کہ میں تمہاری زبان کھلوانے کی طاقت رکھتا ہوں بلا شبہ تم ایک چالاک آدمی ہو اور تمہیں بہت سے لوگوں کا سہارا بھی حاصل ہے جن کے ذریعے تم مجھے قید قانے میں بند کروا سکتے ہو لیکن گلزمان ہر شخص کے اپنی دوست ہوتے ہیں اب تم میرے قبضے میں ہو تمہیں زبان کھولنا پڑے گی دیکھو پورنا اگر تم نے چالاکی سے مجھے اقویٰ کر لیا ہے تو اس خیال کو ذہن سے نکال دو کہ میں ہمیشہ تمہاری قید میں رہوں گا میں آج بھی تم سے وہی معاہدہ کرنے کو تیار ہوں اور اس کے بعد جو شرائط تمہارے اور میرے درمیان تیپ آگئے ہیں ان پر عمل کیا جائے گا بکواس مت کرو گدھی بکواس مت کرو بے غیرت انسان میں تم سے کوئی معاہدہ نہیں کرنا چاہتا تمہاری زندگی صرف اس لیے بخش دی گئی ہے کہ میرا دوست تمہاری قید میں ہے گلزمان میں تمہیں ایسے عبرتناک سزا دوں گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے ورنہ مجھے میرے دوست کے بارے میں بتا دو کہ تم نے اسے کہاں قید کیا ہے اوہ تم اس بڑھے کی بات کر رہے ہو ہاں اسی کا جس کا نام سالانوس ہے میں نے جواب دیا میں نہیں جانتا تم لوگوں کے بارے میں پورنا تم جس انداز میں میرے سامنے آئے وہی میرے لئے حیرتناک تھا اس کے بعد تم جو ثابت ہوئے وہ بھی بڑی تاجب قیزبات تھی میں کسی انسان کے اندر اتنی قوت کا تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن گل زمان بزاتے خود ایک بڑی قوت ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ میں صرف یہی ذریعہ معاش رکھتا ہوں میرے اور بھی کئی وسائل ہیں پورنا اگر تم میرے ساتھ شریک نہ ہوئے تو مجھے تمہاری اتنی پرواح بھی نہیں ہے اور وہ عورت جو میری غلام تھی میں اسے اتنی محلت کہاں دے سکتا تھا کہ وہ میرے احکامات کی تعمل نہ کریں میں نے تم سے تاروز نہیں کیا تھا پورنا ایک عورت ایک پہلوان کے لیے ضرورت سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوتی ہے میں نے اسی لیے اسے روکنا چاہا تھا لیکن تم نے درمیان میں مداخلت کی اور آج بھی میں مانتا ہوں کہ تم ایک سیدھے سادھے انسان ہو اور اس چھل فریب سے واقف نہیں ہو جو عورت کی ذات سے وابستہ ہے اسی لیے میں نے تمہارے لیے کوشش کی تھی لیکن تم نے گل زمان سے ٹک کر لینے کی سوچی بلا شباہ تم ایک پہلوان ہو لیکن طاقت ہی سب کچھ نہیں ہوتی گل زمان کے وسائل تم سے زیادہ ہیں اور اب تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنی دوست کے ذریعے تم نے مجھے آقواہ کرا لیا ہے اور مجھ سے اپنا انتقام لے سکتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے میں اب بھی نکل جانے کی قوت رکھتا ہوں میں خود ہی تمہیں یہاں سے نکل جانے کا موقع دوں گا گل زمان تمہارے جیسے چوہوں کو مارنا میری شان کے خلاف ہے لیکن بس مجھے میرے دوست کا پتہ بتا دو اور سنو اگر تم نے میرے دوست کا پتہ نہ بتایا تو بہرے صورت میں اسے تلاش کر ہی لوں گا لیکن یہاں سے تم زندہ واپس نہیں جاؤ گی میں نے گل زمان سے کہا میں اس لیے یہ بات نہیں کر رہا پورنا کہ میں تم سے خوف زدہ ہوں خوف مجھے چھو کر بھی نہیں گزرا لیکن یہ حقیقت بتاتے ہوئے مجھے ایک حیرت کا احساس بھی ہے میں تمہاری طاقت کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ تم مجھے پہلے ہی حیرت انگیز معلوم ہوئے تھے اور تم سے حیرت انگیز شخص تمہارا دوست نکلا میں تو اب یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہارا تعلق اس سرزمین سے ہے ہی نہیں تم یقیناً کسی سیارے کے باشین دے ہو اور انسانی شکلوں میں یہاں آئے ہو گلزمان نے کہا بقواس میں وقت ضائع کر رہے ہو گلزمان میں تم سے اپنے دوست کا پتہ پوچھ رہا ہوں میں بھی وہی بتا رہا ہوں اس وقت میں تمہارے دوست کے سامنے تھا اسی سے سوالات کر رہا تھا تب تمہارے دوست نے ایک دم ہاتھ اٹھایا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس کا یہ پیغام اس کے دوست پورنا کو پہنچا دوں پیغام کچھ یون تھا پورنا مستقبل کے اس دور میں ہم آتو گئے ہیں لیکن یہ ماضی نہیں تھا جس سے ہم واقف تھے اور جس میں ہم خود کو ضم کر سکتے تھے چنانچہ پورنا میں انتہائی شرمندگی کے ساتھ تم سے رخصت ہو رہا ہوں مجھے تم سے جدہ ہوتے ہوئے بہت افسوس ہے پورنا لیکن یہ دنیا میری سمجھ میں نہیں آئی اگر مجھے چند ساتھ اور اس دنیا میں رہنا پڑی تو میرے حواس ہی رخصت ہو جائیں گے اس لئے پورنا میں واپس جا رہا ہوں تم ضاویوں کی سمت تلاش کرو افسوس میں تمہیں وہ ضاویہ نہیں بتا سکا جس کے تحت تم ماضی میں واپس پہنچاتی لیکن طریقہ ایکار سے تم واقف ہو اپنے آپ کو تم مختلف ضاویوں سے دیکھو اور خود کو مجھ تک پہنچانے کی کوشش کرو ممکن ہے تم مجھ تک پہنچاو نہ پہنچ سکو تو مجھے معاف کر دینا یہ تھے اس شخص کے الفاظ اور اس کے بعد نجانے کیا ہوا اس نے ذرا سی جنبیش کی اور ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا بلا شبہ وہ کوئی جادو تھا اور تم بھی جادو ہی کی قوت سے اپنے آپ کو منواتے ہو گلزمان نے کہا اور میں ششدر رہ گیا گلزمان کے الفاظ اس کے اپنے نہیں تھی اور ان الفاظ میں کوئی فریب نہیں تھا مجھے یقین تھا کہ سالانوس اپنی دنیا میں واپس پہنچ گیا ہے وہ اس عجیب و غریب دنیا سے بوکھلا کر یہاں سے فرار ہو گیا تھا اور مجھے یہیں چھوڑ گیا رہی زاویوں کی تلاش کی بعد تو کسی مقصود زاویے کو تلاش کر لینا میرے لیے ممکن نہ تھا گویا میں اب اس دور میں اس دنیا میں تنہا رہ گیا تھا لیکن اس کے بعد میں نے اپنے خیالات جھٹک دیئے پروفیسر میرے اندر انوکی قوت ہمیشہ کارے فرما رہی ہے وہ آؤد کر آئی بھلا مجھے دنیا میں کسی کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی اور بھلا سالانوس کیا حیثیت رکھتا تھا اگر وہ احمق بھی اپنی جان بچا کر بھاگ گیا تو یہ کوئی انوکی بات تو نہیں تھی اسے بھاگنا ہی تھا باقی رہی میری بات تو اگر میں فیوچر میں رہ گیا تھا تو اس سے کیا فرق پڑتا تھا میں خود بھی صدیوں کے لیے سو جایا کرتا تھا اور اس کے بعد جاگتا تو میری آنکھ آنے والے وقت ہی میں کھلتی تھی چنانچہ چند ساعت کے بعد میں مطمئن ہو گیا گلزمان بھی اب میرے لیے ایک بیکار شخص تھا البتہ ٹونی میرے نزدیک کھڑا ہوا اس طرح گلزمان کو دیکھ رہا تھا جیسے گلزمان نے یہ ساری بھکواس کی ہو اور اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا کیا یہ شخص پاگل ہو گیا ہے گولڈ کیا بھکواس کر رہا ہے یہ میری سمجھ میں تو نہیں آیا نہیں ٹونی اب یہ احمق ہمارے لیے بیکار ہے میں نے کہا کیا مطلب ٹونی نے سوال کیا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو کچھ کہا ہے سچ ہے یہ اس گدھے کے الفاظ نہیں ہو سکتے بلا شبہ میرا ساتھی میرا دوست اپنی دنیا میں واپس چلا گیا ہے جس انداز میں اس نے کہا ہے اس انداز میں ٹونی نے حیرت سے پوچھا ہاں ٹونی حیران تھا یہ بیوخوف خود کو چالاک سمجھتا ہے لیکن میرے دوست میں کچھ ایسی خوبیاں موجود تھیں کہ اس نے اسے خوب چکرا دیا جس جگہ اس نے اسے قید کیا ہوگا وہ اسی جگہ موجود ہوگا لیکن اس کی نگاہوں سے اوجل صرف ایک نظر کے شعبدے کی معمولی سی بات اور یہ احمق بن گیا اس کے بعد اس نے بلا شبہ دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہوگا اور اس کے بعد میرا دوست بہ آسانی باہر آ گیا ہوگا میں نے ٹونی کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کیونکہ اسے حقیقت بتانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا ہم ٹونی نے نا سمجھنے والے انداز میں گردن ہلائی پھر بولا خیر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں اب یہ بتاؤ کہ کیا تم مطمئن ہو یا کچھ اور چاہتے ہو نہیں اب میں کچھ نہیں چاہتا میں نے جواب دیا تب پھر اسے قتل کر دیا جائے ورنہ بلا وجہ یہ تمہارے لیے الجھن بن جائے گا ٹونی نے اتنی لاپرواہی سے کہا جیسے کسی مکھی کو مارنے کی بات کر رہا ہو نہیں ٹونی میں بے مقصد زندگیاں نہیں چھینتا اور نہ ہی مجھے اس کی زندگی اور موت سے کوئی دلچسپی ہے یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے یہ بات تو شاید یہ خود بھی نہیں جانتا میرا خیال ہے اسے یہاں سے بھگا دو ٹھیک ہے تب پھر اسے بے ہوش کر کے کسی ایسی جگہ ڈلوا دیں گے جہاں سے یہ خود اٹھ کر کہیں بھی چلا جائے ٹونی نے کہا اور میں نے بھی لاپرواہی سے گردن ہلا دی اب بھلا گل زمان میرے لیے کیا کشش رکھتا تھا جو اس بیچارے کو خواہ مخواہ میری وجہ سے مصیبت برداشت کرنا پڑتی چنانچہ میں نے ٹونی سے کہہ کر اس کی جان تو بچا لی لیکن اب سالانوس کے بارے میں سوچ رہا تھا بابا سالانوس خاصا چالاک نکلا اس نے جدید دنیا پر اپنی ہی دنیا کو ترجیح دی تھی اور ظاہر ہے وہ بیچارہ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا سالانوس کے بارے میں جب تک مجھے یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ وہ یہاں سے فرار ہو گیا ہے تب تک تو میں اس کے لیے علچا ہوا تھا اور بار بار یہ خیال میرے ذہن میں آتا تھا کہ نہ جانے وہ بیچارہ کس مسئبت کا شکار ہوگا لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ سالانوس اپنی جان بچا کر اپنی دنیا میں واپس چلا گیا ہے تب سے میں نے اس کا خیال ہی ذہن سے نکال دیا تھا اور پروفیسر اب تو تم بھی اس بات کے گواہ ہو کہ میں ہر گزری ہوئی چیز کو بھولتا چلا آیا ہوں میں نے کبھی ماضی میں کھو جانے والوں کے لیے درد نہیں محسوس کیا خواہ وہ مجھ سے کتنی ہی خربت رکھتے ہوں چنانچہ اب میں پنکی اور ٹونی کے ساتھ مطمئن تھا ٹونی چند دنوں تک تو میرے سلسلے میں محتاط رہا اور اس کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ میں ایک قابل اعتماد آدمی ہوں تو اس نے ہر احتیاط ختم کر دی پنکی سے شاید اس کا کوئی اندرونی رشتہ بھی تھا ممکن ہے ٹونی بھی پنکی کی طرح دلی طور پر خود پرست ہو اور پنکی کی اس کی نگاہ میں کوئی بڑی حیثیت نہ ہو لیکن بظاہر وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مانوس تھے ٹونی عموماً باہر مصروف رہتا تھا اور پنکی میرے ساتھ لیکن ہم دونوں کی یہ قربت کسی خاص مرحلے تک نہیں پہنچی تھی حالانکہ پنکی نے کئی بار اس کشش کا اظہار کیا تھا جو اس کے اندر محسوس ہوتی تھی اس نے میرے لیے بہت سے جدید لباس سلوائی تھی پروفیسر دل تو میرا بھی یہی چاہتا تھا کہ اس دنیا میں بھی اپنے وقت کا انسان رہوں یعنی لباس وغیرہ کے جھنجٹ میں زیادہ نہ پڑوں لیکن اس دنیا کی تہذیب ذرا مختلف تھی اور بے لباس لوگوں کو یہاں مجرم گردان آ جاتا تھا حالانکہ لباس پہن کر جسم کی نمائش کے جو انداز اختیار کیے جاتے تھے وہ بے لباسی سے زیادہ پرکشش ہوتی تھی اس دور کی عورت اپنے آپ کو سجانے کا بہترین طریقہ جانتی تھی اور یہ سلقہ مند عورتیں بعض اوقات میرے حواس چھین لیا کرتی تھی جدید دور کی عورت جو میرے نزدیک تر آئی تھی وہ جولی تھی میں جولی کے بارے میں مزید کچھ نہیں جان سکا تھا لیکن وہ عورت مجھے یاد تھی اور کبھی کبھی میری خواہش ہوتی تھی کہ وہ مجھے دوبارہ مل جائے لیکن میں نے اس خواہش کو دبا دیا تھا میں تو حال کا محقق تھا حال کی تصویریں دیکھ رہا تھا اور اپنی ذہن میں محفوظ کر رہا تھا لیکن بعض اوقات جب میں اپنے بارے میں سوستا تو مجھے ایک عجیب سی قیفیت سے دوچار ہونا پڑتا مجھے یہ احساس ہوتا کہ اب میں حال میں ہوں اور اس وقت تک مجھے آنے والے وقت کا انتظار کرنا پڑے گا جب تک یہی دور شروع نہ ہو جائے جس میں میں ہوں کہانی کا اس سے آگے بڑھنا بڑا ہی مشکل کام تھا اور بڑی عجیب و غریب قیفیت تھی یہ لیکن میں قیفیات سے گھبرانے والا انسان نہیں تھا چنانچہ میں نے خود کو اس ماحول میں زم کر لیا تھا جو ہوگا دیکھا جائے گا پنکی اس دوران مجھے شہر بھر کی سیر کا راتی پھرتی تھی لیکن اس عمارت سے نکلنے سے پہلے وہ میرے چہرے پر تبدیلی کرنا نہیں بھولتی تھی اس نے مجھے بتایا تھا کہ اخبارات جو کاغذ پر ترتیب پاتے ہیں اور شہری خبروں کو ایک دوسرے تک پہنچانے میں معاون ہوتے ہیں یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ایک جرائم پیشہ آدمی جو پیشہور پہلوان بھی تھا بہت سے لوگوں کو ختل کر کے فرار ہو گیا ہے اور اس کی تلاش جاری ہے اس لیے میک اپ کے بغیر باہر نکلنا کافی خطرناک تھا پنکی نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ ٹونی کا کام ختم ہو چکا ہے اور اس کے بعد جب ہم یہاں سے نکل جائیں گے تو پھر کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی اس وقت اگر میں اپنے چہرے پر تبدیلی نہ بھی کروں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اس دوران پنکی مجھ سے جو باتنگ کرتی رہتی تھی ان کا لبے لو باب یہی تھا کہ وہ میرے ساتھ مل کر اپنی زندگی کے ایک نائے باپ کا آغاز کرنا چاہتی ہے اس نے ہمیشہ مجھ سے بے بناہ الفت کا اظہار کیا تھا بلکہ ایک آت بار تو یوں کہنا چاہیے کہ اس نے محبت کا اظہار کر بھی دیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے تھوڑا سا اجتناب بھی برتی تھی حالانکہ چند مواقع ایسے آئے کہ مجھے اس کی قربت حاصل ہو سکتی تھی میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ وہ ذہنی طور پر مجھ سے متاثر ہے اور میرے نزدیک آنا چاہتی ہے لیکن نجانے کون سے جھجک مانے تھی پھر ایک رات اس نے بڑے دلکش انداز میں مجھے بتایا کہ کل ہم سب لوگ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں پنگی میں نے سوال کیا متحدہ امارات کے ایک چھوٹے سے ملک میں چند روز وہاں قیام کریں گی اور اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھ جائیں گی کیا اس کے بعد ہم لوگ اسی طرح ایک دوسرے سے دور رہیں گے میں نے سوال کیا اور میرے اس سوال پر پنگی کی آنکھیں خمار آلود ہو گئیں اوہ ڈیئر گولڈ اب جبکہ تم نے مجھ سے یہ سوال کر ہی لیا ہے تو میں خود پر قابو نہیں رکھ سکتی گولڈ صرف میں ہی نہیں میرا خیال ہے بے شمار لڑکیاں تمہاری صورت دے کر خود پر قابو نہیں رکھ سکتی میں تو اپنے آپ کو بہت مضبوط شخصیت پاتی ہوں کہ میں نے ابھی تک اپنے حواس قائم کیے ہوئے ہیں تم تو حواس چھین لینے والوں میں سے ہو میں اگر تمہارے چہرے پر تبدیلی نہ کروں تو میرا ذہن میرا ساتھ چھوڑنے لگتا ہے ڈیئر گولڈ میری جان میں تم سے ایک حد تک اجتناب برتی رہی ہوں صرف اس وقت تک کے لیے جب تک ہمیں اس کے بہتر مواقع میسر نہ ہو جائیں اور اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے سفر کے دوران ہی میں تمہیں بتاؤں گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم میرا پورا پورا ساتھ دوگی بلا شبہ پنکی میں تم سے ہر تعاون کے لیے تیار ہوں میں نے جواب دیا اور پروفیسر یہ کوئی انوکھی بات تو نہ تھی اس سے قبل بھی میں حسین لڑکیوں کا ساتھ دیتا رہا تھا اور اب جدید دور سے تھوڑی سی واقفیت بھی ہو گئی تھی میں جانتا تھا کہ یہاں سب اپنے رنگ میں مست رہنے والوں میں سے ہیں اور جس نے اغدار کی لکیر پلٹی وہ پیچھے رہ گیا اور خود اپنے اوپر ہسنے لگا چنانچہ وہ رات گزر گئی دوسری صبح پنکی اور ٹونی یہاں سے روانگی کی تیاریاں کر رہے تھے نجانیوں کا کاروباری جال کہاں تک پھیلا ہوا تھا اس عمارت کی کیا حصیت تھی مجھے اس میں کوئی خاص بات نہیں معلوم ہو سکی یہاں سے روانہ ہوتے ہوئے کوئی خاص سامان ساتھ نہیں لیا گیا تھا سوائے ضروری کپڑوں کی اور ان میں میرے لباس بھی شامل تھی پنکی نے میرے لیے بے شمار لباس خرید ڈالے تھی ایسے لباس جنہیں پہن کر میں شدید الجھن محسوس کرتا تھا لیکن خود کو اس دنیا میں زم کرنے کا شوق مجھے ہر تکلیف اٹھانے پر مجبور کر رہا تھا میں کسی بھی بات سے کسی الجھن کا شکار نہیں تھا جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ صدیوں آگے کی چیز تھی اور میں اپنی کتاب کے لیے بہتر مواد فراہم کر رہا تھا کاش اس دور کا کوئی محقق میری اس کتاب کو دیکھ لیتا پروفیسر تو اسے دنیا کی عظیم کتاب قرار دیتا ممکن ہے اس کتاب کی شہرت اتنی بڑھتی کہ ساری دنیا کے لوگ اسے دیکھنے کے لیے امٹ پڑتی لیکن یہ کتاب تو عزل سے ترتیب پا رہی تھی اس سلسلے میں میں کچھ نہیں کر سکتا تھا اب ہم لوگ اسی آہنی گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑی ٹونی اور پنکی کے علاوہ ایک شخص اور بھی تھا جو آج اس گھوڑے کو چلا رہا تھا ہم تینوں پیچھے بٹھے ہوئے تھے اور پھر کافی عرصے کے بعد میں نے سمندر کے سینوں پر جہازوں کو پھرتے دیکھا یہ جہاز میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا یہ جہاز میرے لیے اجنبی نہیں تھے لیکن اب ان کی جو موجودہ شکل تھی وہ قابل حیرت تھی اب یہ جہاز چپوگوں سے یا بادبانوں سے نہیں چلتے تھی پہلے بھی میں نے ایسے جہازوں سے سمندر کے سینے پر سفر کیا تھا لیکن اس وقت بے شمار غلام ان جہازوں کو آگے بڑھانے کا کام انجام دیتے تھے لیکن آج صرف مشینی غلام تھے اور جہازوں کی شکل اتنی بدلی ہوئی تھی کہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی انوکھی دنیا تھی پروفیسر تم کہتے ہو کہ آج کا دور وہی دور ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں لیکن پروفیسر میرے دل میں شدت سے یہ خواہش بیدار ہوئی تھی کہ میں اس دنیا میں جا کر صدیوں پہلے کے واقعات کو پھر سے دیکھوں تو پھر کیوں نہیں دیکھتے میری پیشکش ہے کہ میرے ساتھ اس نئی دنیا میں چلو اور اس کے عجیب و غریب اغدار اور ثقافت سے لطف اٹھاؤ نہیں پروفیسر اس کہانی کو سناتے ہوئے جو لطف مجھے محسوس ہو رہا ہے میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا سب سے بڑی بات یہ کہ تم سننے والے ایسے ہو کہ میں نے تمہارے چہرے پر کہیں اس کہانی سے بیزاری کے تاثرات نہیں محسوس کیے چنانچہ جب تک تم مجھے سنتے رہو گے میں ادوار کی کہانیاں سناتا رہوں گا اور جب تم تھک جاؤگی تو مجھے پتا دینا فرزانہ کا دل چاہا کے اس سے کہہ دے کہ بس اب خاموش بھی ہو جائے یوں تو ساری عمر بیٹ جائے گی اور کہانی جاری رہے گی پہلے اس نے ماضی سے مستقبل میں چھلانگ لگائی اور اب اگر وہ پھر ماضی میں واپس چلا گیا اور رفتہ رفتہ وہاں سے آگے بڑھا تو کہانی کہاں کہاں تک پہنچے گی لیکن اس نے یہ الفاظ نہ کہی کیونکہ اس کی سنائی ہوئی کہانیاں اتنی دلکشت تھیں کہ وقت گزرنے کا یا کسی تھکن کا کوئی احساس نہیں تھا ہاں جب بھی ان کے دلوں میں اپنی دنیا کا خیال آتا تو ایک ہوکسی ان کے سینے سے اٹنے لگتی حالانکہ اس دنیا میں ان کا کچھ نہیں تھا جو کچھ تھا یہیں پر موجود تھا ان کی کل کائنات ان تین افراد پر مشتمل تھی اس نے ایک بار پھر اپنی کہانی وہیں سے جاری کی تو پروفیسر سمندر کا کنارہ نزدیک آ گیا اور ہم آہینی گھوڑے سے نیچے اتر آئی وہ شخص آہینی گھوڑے لے کر واپس چلا گیا تھا سامنے ہی ایک چھوٹا سا جہاز کھڑا تھا جس پر ایک پرچم لہرہ رہا تھا چند افراد اس جہاز سے سیڑھیوں کے ذریعے ساحل پر آ گئے آنے والوں نے پنکی اور ٹونی کا استقبال کرتے ہوئے مجھ سے بھی ہاتھ ملا لیا اور پھر ان میں سے ایک شخص کہنے لگا تمام سٹاف واپس جا چکا ہے جناب ہم نے چیکنگ کرا دی ہے کوئی قابل ذکر بات ٹونی نے پوچھا جی نہیں سب ٹھیک تھاک ہے چیکنگ کے لیے آنے والوں میں ہمارا دوست بھی موجود تھا اس نے مسکراتے ہوئے ہم سے ہاتھ ملایا اور پھر ایک سرسرح سے نگاہ لانچ پر ڈالی گئی نیچے تو کوئی گیا بھی نہیں اس شخص نے کسی کو اس پر آنے کی اجازت نہیں دی اور خود چیکنگ کر کے ہمیں کلیرنس سیرٹیفکٹ دے کر چلا گیا بہت خوب تو گویا اب کوئی کام باقی نہیں ہے ٹونی نے پوچھا جی نہیں آپ ہی دیکھ لیجئے اس پر کلیرنس فلیگ لگا ہوا ہے اس شخص نے ایک کاغذ ٹونی کے حوالے کر دیا اور ٹونی نے کاغذ دیکھنے کے بعد مطمئن انداز میں گردن ہلائی پھر میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا آؤ میرے دوست اب ہم تمہیں نئے جہانوں کی سہر کر آئیں اور میں لکڑی کے اس پلیٹ فارم سے لکڑی کی سیڑھی کے ذریعے لانچ پر پہنچ گیا میرے پیچھے ٹونی اور پیچھے پینکی تھی لانچ کیا تھی ایک چھوٹی سی دنیا تھی حالانکہ اس سے بڑے بڑے بے شمر جہاز مجھے نظر آ رہے تھی لیکن جتنی بڑی یہ لانچ تھی اتنے بڑے جہاز میں تو میں نے کبھی سفر بھی نہیں کیا تھا کافی گنجائش تھی لکڑی کے کئی چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھی انہی میں سے ایک بڑے ہال نمہ کمرے میں ہمیں لے جایا گیا اور ہم سے بیٹنے کی درخواست کی گئی اس کمرے سے ملحق شیشے کی دیوار والا ایک اور کمرہ تھا جس میں ایک شخص موجود تھا جو شاید لانچ چلاتا تھا کیونکہ ٹونی نے اسے اپنا کام شروع کرنے کی ہدایت کر دی تھی پھر ایک گرٹ سنائی دی اور اس کے ساتھی کچھ سیٹیاں بھی میرے کانوں میں گونجی اور اس کے بعد میں نے پانی کی اس عجیب جہاز کو سمندر کی سینے پر آگے پڑھتے ہوئے محسوس کیا یہ ساری باتیں میرے لیے بڑی تہیرخیز تھی پنکی نے جھک کر ٹونی کے کان میں کچھ کہا اور ٹونی مسکراتا ہوا گردن ہلانے لگا پھر اس نے میری جانب دیکھا اور کہا گولڈ اگر تم چاہو تو باہر نکل کر اپنی پسند کی تفریحات میں حصہ لے سکتے ہو میری مراد سمندر کے سینے پر سفر سے ہے ممکن ہے تم اس سے نواقف ہو ہاں میں یہ چاہتا ہوں اور اس جہاز کے اس طرح آگے بڑھنے کو باہر سے دیکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تم جاؤ لیکن اپنا خیال رکھنا تمہاری حفاظت کی ذمہ داری اب ہمارے اوپر ہے چنانچہ کسی ایسی تکلیف میں مبتلا مت ہو جانا جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن جائے میں نے گردن ہلا دی اور باہر نکل آیا لانچ پر کافی افراد سفر کر رہے تھی جن کی تعداد سترہ اٹھارہ سے کم نہیں ہوگی لیکن وہ سب کے سب لانچ کے ملازم معلوم ہو رہے تھی وہ سب مختلف کاموں میں مصروف تھی میں ان کے درمیان سے گزرتا تو وہ گردنیں اٹھا اٹھا کر مجھے دیکھتے اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاتے جیسے انہیں یہ ہدایت ہو کہ کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی تجسس نہ کریں میں نے بھی ان میں سے کسی سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی اور آگے بڑھتا رہا اس طرح میں نے تقریبا پوری لانچ دیکھ ڈالی اور بلا شبہ پروفیسر قدیم زمانے کے جہازوں سے یہ لانچ کہیں زیادہ خوبصورت اور کہیں زیادہ تیز رفتار تھی مشینی عمل سے اسے چلایا جا رہا تھا اور انسان کی یہ انوکی ترقی دیکھ کر میرا ذہن عجیب و غریب خیالات میں گم ہو گیا تھا میں نے صرف ایک بات سوچی تھی پروفیسر وہ یہ کہ انسان آنے والے دور میں پہلے سے کہیں آگے بڑھ جاتا ہے اور ادوار کا سلسلہ اس کی ذہانت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے مجھے سارا ماضی یاد ہے میں نے بڑھتے ہوئے دور میں کبھی انسان کو پہلے سے پست نہیں پایا جون جون وقت گزرتا جاتا ہے وہ ترقی کی منازل تی کرتا چلا جاتا ہے اور میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا ہاں بات لانچ کے سفر کی ہو رہی تھی نئے دور کی جادوگرنی پنکی بھی اسی لانچ میں موجود تھی تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے اپنے عقب میں پایا وہ مسکراتی ہوئی میری جانب آ رہی تھی پھر میرے قریب پہنچ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہو گولڈ سمندر کے سفر میں لطف آ رہا ہی ہاں بے حد بلا شباہ یہ سفر بے حد پرکشش ہے کیا تم نے اس سے پہلے بھی سمندر کے سینے پر سفر کیا ہی اس نے پوچھا ہاں بے شمار بار میں نے جواب دیا لیکن اس کے ساتھ ہی میں سنبھل گیا بے خیالی میں ایک ایسا جملہ نکل گیا تھا جو آگے چل کر مصیبت بن سکتا تھا کیا تمہارے اس علاقے میں بھی سمندر کا یہی ماحول ہوتا ہے نہیں پنکی ہم نے کبھی ایسی کشتی میں سفر نہیں کیا جسے انسان یا بادمان چلاتے ہوں تمہاری یہ کشتی تو بڑی حیرت انگیز ہے تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ یہ لانچ مشینی قوت سے چلتی ہے پیٹرول اور ڈیزل ممکن ہے تم ان دونوں الفاظ کو نہ سمجھ سکو زمین سے برامت ہونے والا ایک ایسا مایا جو ساری دنیا کی رگوں میں زندگی دوڑائی ہوئے ہیں یہی اس کا استعمال ہوتا ہے اور وہ مشینی گھوڑا جس پر تم نے حیرت کا اظہار کیا تھا بلکہ یوں سمجھو کہ ساری مشنری ہی تیل پر چلتی ہے تاجب ہے انسانی ذہن کہاں تک پہنچے گا کیا اس کا کوئی تائم کیا جا سکتا ہے میں نے پوچھا اور پنکی مجھے دیکھنے لگی پھر مسکراتے ہوئے بولی تمہارا ذہن واقعی بڑا مرسا ہے حالانکہ تمہاری طبیعت کی سادگی دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ تمہاری سوچ بھی اتنی گہری ہوگی پنکی نے مسکراتے ہوئے کہا میرے خیال میں انسانی ذہن کی ترقی اور ارتقاء کا تعین ممکن نہیں ہے ایک بات بتاؤ پنکی ہاں ہاں پوچھو سمندر کے سینے پر سفر کب تک جاری رہے گا میں نے تم سے ایک بات کی تھی گولڈ کیا تمہیں وہ بات یاد ہے کونسی بات یوں تو تم نے مجھ سے بہت سی باتیں کہیں ہیں لیکن کیا تمہارا اشارہ کسی خاص بات کی طرف ہے میں نے پوچھا ہاں میں نے تم سے کہا تھا گولڈ کہ تم سکون کی دنیا سے آئے ہو تمہارے ہاں زندگی گزارنے کے لیے اتنی مشکلات نہیں پیدا ہوئیں جتنی اس دنیا میں ہیں ہم اگر کچھ بننے کی کوشش کریں تو ہمیں اس کے لیے تمام دنیاوی اقدار نظرانداز کرنا ہوتی ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کون دوست ہے کون دشمن بلکہ اس دنیا کے تمام تر لوگ دوستوں ہی کوش شکار بناتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ معصوم ہوتے ہیں اور ان پر اعتبار کرتے ہیں لیکن شکاری بھی مجبور ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ کسی کوش شکار نہ بنائے تو خود شکار ہو جاتا ہے تو میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ لانچ انتہائی قیمتی ہے اور فیلوقت تونی اس کا مالک ہے لیکن تم اس سے زیادہ طاقتور ہو میں نے اس رات تمہیں دیکھا جب تم جیل سے فرار ہوئے تھی تم نے ان لوگوں کو اس طرح مارا تھا کہ کسی ایک آدمی سے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تونی تمہاری طرف اسی لیے متوجہ ہوا تھا کہ اس نے تمہیں ایک منفرد انسان پایا اور میں جو تمہارے بارے میں اسی انداز میں سوچ رہی ہوں اس کی وجہ بھی یہی ہے بات وہیں آگئی کہ ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا خواہش مند ہے اس سے قبل کہ تونی تمہیں اپنے مقصد اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرے اس لانچ پر قبضہ کر لو اس پر جو لوگ موجود ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری دیو حیکل جسم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ابھی لانچ سمندر کے اس حصے میں پہنچ جائے گی جہاں کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت کا امکان نہیں رہے گا میں دلچسپ نگاہوں سے پنکی کو دیکھنے لگا اس کی غرس سامنے آگئی تھی اور اس دور کے دلچسپ ہنگاموں میں پورے ہوش و حواس سے حصہ لینے کا موقع فراہم ہو گیا تھا پنکی عجیب سی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی ان نگاہوں میں امید کی جھلکیاں تھی چنانچہ میں نے اس کی فوری تسلی ضروری سمجھی میں پہلے بھی تم سے وعدہ کر چکا ہوں پنکی لیکن کچھ سوالات میرے ذہن میں ہیں وہ کیا جیسا کہ تم نے بتایا تھا کہ ٹونی کا تعلق ایک گروہ سے ہے ہاں گروہ کے دوسرے لوگ بھی ہوں گے کافی لوگ ہیں یہ دولت جو اس لانچ پر موجود ہے یہ دولت جو اس لانچ پر موجود ہے تمام لوگوں کی ہوگی ہاں سبھی حصہ دار ہوتے ہیں ظاہر ہے بعد میں تم ان لوگوں سے رابطہ نہیں رکھو گی نہیں لیکن تم اس لانچ کو کہاں لے جاؤگی اوہ ڈیئر گولڈ تم سے ملاقات کے بعد میرے ذہن میں یہ اسکیم آئی تھی اور میں نے اس کے ہر پہلو پر غور کیا تھا میں اس کے لئے پورا پلان بنا چکی ہوں وہ کیا ہم لانچ کو پوائنٹ ایٹی پر لے جائیں گی یہ ایک جزیرہ ہے جو مشرق وستی کے علاقے میں ہے لیکن غیر آباد جزائر کے سلسلے میں سے ایک ہے اور عام طور سے سمگلروں کے استعمال میں رہتا ہے یہاں پوری پوری لانچوں کا سودا ہو جاتا ہے اور کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ کون ہے اور مال کی حیثیت کیا ہے تو گویا وہاں چوروں کے چور پہنچتے ہیں میں نے دلچسپ لہجے میں پوچھا ہاں یہ بظاہر انوکی حیثیت رکھتے ہیں یہاں ہر جگہ کے لوگ آتے ہیں صرف مال ہونا چاہیے سودا ہو جاتا ہے اور وہاں نئی لانچیں بھر کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہیں صورتحال صرف یہ ہوتی ہے کہ اس گروہ کو پتا نہ چلنے پائے جس کا یہ مال ہے بس کچھ سمندری قانون ایسے ہیں جن کی تفصیل بہت طویل ہے لیکن اگر ہم اپنے کام سے فارغ ہو کر وہاں پہنچ گئے تو ہمیں بڑی آسانیاں ہوں گی مجھے ان جزائر کے بارے میں کچھ بتاؤ میں نے پوچھا دراصل یہ جزائر یوں تو مشرق وستی ہی کا حصہ ہیں لیکن ان پر کسی کی حکومت نہیں ہے ایک معاہدے کے تحت ان جزائر کو کوئی شخص اپنی ذاتی ملکیت نہیں کہہ سکتا اسی کی وجہ سے ان کی ذریعے سمگلنگ کا کاروبار بہت آلہ پائمانے پر ہوتا ہے اور ان چھوٹے چھوٹے ممالک کی بے شمار ضروریات پوری ہو جاتی ہیں چنانچہ اس طرح سے ان جزائر کی سرپرستی حکومتیں کرتی ہیں اور یہاں پہنچ جانے والے اس حیثیت سے تسلم کر لیے جاتے ہیں کہ وہ تاریخ سودا گر ہیں خوب بڑی امدہ بات ہے بہت ہی پر لطف میں نے کہا واقعی عجیب و غریب قیفیت تھی کسی انوکی انوکی باتیں علم میں آ رہی تھی تہزیب کی یہ دنیا بظاہر بے حد دلکش اور خوشنما ہو گئی تھی لیکن اندر سے وحشت کے وہی آثار نظر آتے تھی جو ابتدائی دور میں موجود تھے پروفیسر انسان مختلف لبادوں میں چھپتا چلا گیا لیکن اس کی شخصیت کا نظریہ ایک ہی رہا طاقت ہو تو اپنے آپ کو منواؤ پیس سکتے ہو تو پیس دو اور خوش رہو یہی قیفیت ابتدائی دور کے انسان کی تھی وہ بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرتا تھا اور پھر اس شکار کی تقسیم طاقت کی بنیاد پر ہوتی تھی جو زیادہ طاقتور ہوتا تھا وہ پیٹ بھر لیتا تھا اور جو کمزور تھے انہیں بھوکا رہنا پڑتا تھا تو میں نے یہ مماثلت محسوس کی اور میں تو صرف دیکھنے والا تھا ادوار میں تحریف بھلا میرے بس کی بات نہیں تھی بہرے صورت میں نے پینکی کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا ٹونی سے مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی پینکی سے بھی نہیں تھی لیکن میں اپنا ایک مقام بنانا چاہتا تھا اور اب جبکہ سالانوز بھی یہاں سے چلا گیا تھا اور مجھے خود اسی دنیا میں وقت گزارنا تھا تو کیوں نہ بھانت بھانت کے لوگوں سے ملتا اور اس دنیا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتا کہ معلومات تو میرا مشن تھا تو پھر اپنا کھیل کب شروع کر رہے ہو گولڈ پینکی نے پوچھا یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے پینکی میں نے کہا دراصل میں نہیں چاہتی کہ لانچ سمندر میں بہت دور تک چلی جائی جس جگہ اس لانچ کو جانا ہے وہاں تک کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں ہے اور ہماری روانگی کی اطلاع ان لوگوں کو مل چکی ہے چنانچہ ہمیں جلد از جلد یہ کام کر کے اپنا رخ بدل لینا چاہیے جب ہم وہاں پہنچیں گے جہاں اس لانچ کو جانا ہے تو ان لوگوں کو تشویش ہوگی کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ لانچ پر اس طرح سے کسی کا قبضہ ہو گیا ہے چنانچہ وہ تحقیقاتی مشن پر نکلیں گے اور چند روز اس میں مصروف رہیں گے اس کے بعد انہیں کچھ شبا ہوا تو وہ ان جزائر کا رخ کریں گے جہاں چوری کی لانچیں فروغت ہوتی ہیں اس حالت میں ہمیں اچھا قاسا وقت مل جائے گا لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم اپنا کام جلد از جلد کر لیں پنکی نے جواب دیا جب تم کہو پنکی مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر تم چاہو تو ابھی اور اسی وقت میں نے کہا تھوڑی دیر انتظار کر لو یہ لوگ ابھی ایسی کوئی بات سوچ بھی نہیں سکتے اس سلسلے میں ہمیں چند باتوں کا خیال رکھنا ہے گولڈ وہ کیا میں نے سوال کیا لانچ پر ہتیار موجود ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ کسی کے پاس کوئی محلق ہتیار نہ رہے میں نے انتہائی چالاکی سے ٹونی کا پسٹول بھی خالی کر دیا ہے لیکن اس کے بعد ہمیں اس بات کے امکان کو مدنظر رکھنا چاہیے کہ ممکن ہے کسی کے پاس ہتیار موجود ہی ہوں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہوں میں ہتیاروں کی پرواہ نہیں کرتا پینگی میں ان سے نمٹ سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن ہمیں خطرہ مول لینے کی ضرورت ہی کیا ہے میں اس کے لیے ایک چھوٹا سا بندوبست کر چکی ہوں اس پر عمل کروں گی کیا بندوبست کیا ہے تم نے میں نے پوچھا میں نے ایک سٹنگن ان لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر لانچ پر پہنچا دی ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب سمندر میں ہمارا ڈراما شروع ہوگا تو میں اس گن کو لے کر اس بلند جگہ پر کھڑی ہو جاؤں گی جہاں سے میں پوری لانچ پر نگاہ رکھ سکتی ہوں اور پھر تم ان سب کو اٹھا اٹھا کر سمندر پر پھینک دوگے اوہ لیکن اس کھلے سمندر میں تو وہ لوگ زندہ نہ بچ سکیں گی ان کا زندہ نہ بچنا ہی بہتر ہے پینکی نے زہریلے لہجے میں کہا ان میں تمہارا ساتھی ڈھونی بھی ہوگا میں نے تاجب سے پوچھا ہاں کیوں نہیں پینکی نے جواب دیا پروفیسر زمان قدیم کی وہ خونخوار عورتیں مجھے یاد آگئیں جو انسانی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتی تھی یہ عورت بھی روب بدلے ہوئے تھی لیکن تھی انہی میں سے میں قدم قدم پر اس دور کے لوگوں کا اور گزرے ہوئے عدوار کے لوگوں کا معازنہ کر رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ کل کے اور آج کے انسان میں کوئی فرق نہیں ہے تہزیب نے انسان کی شکل بدل دی ہے اس کی سوچ اور اس کی فطرت کی درندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ یہ ممکن ہے پروفیسر کہ اس دور کا انسان درندگی میں بھی ترقی اختیار کر چکا ہے کیونکہ وہ ذہین ہے یہ عورت جس سے بے پناہ الفت اور محبت کا اظہار کرتی تھی اور جس کے ساتھ اس نے طویل وقت گزارا تھا اسی کی موت کی خواہان تھی اور اسے قتل کرنے میں اسے کوئی آر نہیں تھی تمہیں اس کی موت کا افسوس نہیں ہوگا میں نے سوال کیا افسوس پنکی بدستور زہریلے لہجے میں بولی دراصل تم سادہ سی دنیا کے ایک سادہ سی انسان ہو گولڈ یہ دنیا تمہاری دنیا سے بہت مختلف ہے کیا صرف میں ٹونی سے دلچسپی رکھتی ہوں کیا مطلب وہ بھی تو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے ہاں میرا خیال بھی یہی ہے لیکن یقین کرو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے زباہ کر سکتا ہے بدلتے ہوئے ادوار نے انسان کو جلد بنا دیا ہے رشتوں اور محبتوں کو آزمائش کی طرازوں تک جانا پڑتا ہے اور عموماً دولت کا پلڑا بھاری رہتا ہے دولت کے عوض اولادیں فروخت کی جاتی ہیں عزت بیچی جاتی ہے اب بھی بعض سرپیرے قدروں کی لکیر پیٹے نظر آ جاتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں اور تم خسارے میں نہیں رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے پینکی میں تم سے تعاون کا وعدہ کر چکا ہوں تعاون کروں گا تم بے فکر رہو اور اپنے مقاسد پر عمل کرو میں نے کہا اور پینکی نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی تا حد نگاہ وسیع اور بے کران سمندر اوپر آسمان کوئی تبدیلی نہیں تھی فضاؤں میں اس قطع زمین پر موجود لوگوں نے حالات بدل لیے تھی زمین کی شکل بدل لی تھی زمانہ قدیم کے خونی ڈرامے اب بھی کھیلے جاتے ہیں خطع زمین کے لیے ذرو جواہر کے لیے جنگ اب بھی جاری تھی اور پروفیسر اس وقت میں نے ایک انوکی بات سوچی میں نے سوچا کہ میں تو ہر دور کے انسان کے تابع رہا ہوں لوگوں نے جس طرح چاہا مجھے استعمال کیا ہے کہیں میں نے اپنی سوچ کے مطابق کوئی تبدیلی کی اور کہیں میں خود دوسروں کے رنگ میں ڈھل گیا اب بھی وہی بات تھی لانچ پر کام کرنے والے سرکش اور باغی خسم کے لوگ تھے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھی میری جانب بھی بہت سے نگاہ متحیرانہ انداز میں اٹھی تھی یہ دشمنی کی بنیاد نہ تھی لیکن اس سے فرق بھی کیا پڑتا ہے ہاں میں ایک عورت کا تابع ہوں اور اس کے کہنے سے ان سب کو زندگی سے دور کرنے کے لیے تیار تھا میں منتظر تھا کہ کب پھنکی کی طرف سے اشارہ ہوں اور میں اپنا کام شروع کر دوں پھر اس وقت جب سورج ڈھلنے پر تھا اور دھوپ کی تیزی ختم ہو چکی تھی میں نے اسی بلند جگہ کی جانب دیکھا وہاں مجھے پنکی نظر آئی پنکی کے ہاتھ میں وقت کا ہتھیار تھا لمبی سی نال والا ایک ہتھیار جس سے وہ آگ برساتی تھی اسی آگ برسانے والے ہتھیار سے گلزمان نے مجھ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی اور ان لوگوں نے بھی جو پولیس والے کہلاتے تھی لیکن سب نے دیکھا تھا کہ وقت کا یہ ہتھیار میرے لیے ناکہ رہی گویا میں اپنے حصیت میں آج بھی اتنا ہی سر بلند تھا اور اسی لیے مجھے ان تمام چیزوں کی کوئی فکر نہیں تھی پھر پنکی نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور میں نے اپنے نزدیک کھڑے ہوئے شخص کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا پانی میں گرنے والے شخص کی چیخ بڑی بھیانک تھی وہ بیچارہ یہ سمجھ بھی نہ سکا کہ میں اچانک اس کا دشمن کیوں بن گیا تھا اس کے ساتھیوں نے اس کی چیخ سنی اور ان سب کو تائش آ گیا اے کیا تم پاگل ہو گئے ہو اوہ وحشی انسان تجھے کیا ہو گیا تین چار آدمی میری طرف دوڑی لیکن میں ان کے استقبال کے لیے تیار کھڑا تھا اکے بعد دیکھ رہی وہ چاروں بھی پانی میں جا پڑی اور اب باقیدہ ہنگامہ ہو گیا وہ لوگ جو ہتیار بھی ان کے ہاتھ میں تھا وہ لے کر مجھ پر پل پڑی چاروں طرف سے ان کی یورش ہو رہی تھی اور میں ان میں سے ایک ایک کو اٹھا کر پانی میں پھینک رہا تھا میں چاہتا تو ان کی ہٹیاں وہیں سرما کر سکتا تھا لیکن میں چاہتا تھا کہ پانی میں گرنے کے بعد وہ خود اپنی زندگی کے لیے جدو جہد کریں اور جو جدو جہد میں کامیابی کا اہل ہو وہ اپنی زندگی بچا لے جائے ذرا سی دیر میں پوری لانچ شور سے گنج رہی تھی تب ٹونی اور اس کے ساتھ ہی آ گئے انہوں نے چیخ چیخ کر مجھے آوازیں دیں گولڈ گولڈ کیا کر رہے ہو کیا ہو رہا ہی یہ گولڈ ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا باز آ جاؤ گولڈ باز آ جاؤ ٹونی نے کہا اور پھر اس نے شاید وہ ہتھیار نکال لیا جس سے اس نے مجھے گولی مارنے کی دھمکی دی تھی لیکن وہ ہتھیار پنگی کی سازش کی وجہ سے بیکار ہو چکا تھا ٹونی نے متحیرانہ انداز میں اسے دیکھا اور پھر وہ ایک لوہے کا لمبا ڈنڈا لے کر میری طرف بڑھا اس نے وہ ڈنڈا میرے سر پر مارنے کی کوشش کی لیکن میں نے ڈنڈا پکڑ لیا دوسرے لمحے ٹونی بھی میرے گرفت میں تھا اور ظاہر ہے پروفیسر میری گرفت ایسی نہیں تھی جس سے ٹونی نکل سکتا تمہیں کیا ہو گیا ہے گولڈ کیا تم پاگل ہو گئے ہو مجھے چھوڑ دو ٹونی نے کہا اور میں نے اسے پانی میں چھوڑ دیا ٹونی بھی دوسرے لوگوں کی طرح پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور اس کے بعد لانچ پر کام کرنے والے تمام افراد ہی میرے خلاف نبرت آزمہ ہو گئے تھی پنکی اپنی جگہ کھڑی دلچسپ نگاہوں سے میری اس کاوش کو دیکھ رہی تھی اسے شاید احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط نہیں تھا بلا شبہ اس نے ایک ایسے آدمی پر بھروسہ کر کے اپنی جان قطرے میں ڈالی تھی کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا مطلوبہ شخص جس پر اس نے اتنا بھروسہ کر لیا ہے اس بھروسے کے قابل ثابت ہوگا یا نہیں اور اس وقت اگر وہ اتنے سارے لوگوں کے قابو میں آ گیا تب پھر لازمی امر تھا کہ وہ پنکی کا نام بھی اس ساجش میں شامل کر دیتا اور اس کے بعد پنکی کو اپنی زندگی بچانا مشکل ہو جاتی لیکن پنکی کی خوشبختی تھی کہ مجھ جیسا آدمی اس کا مددگار تھا جس کے بارے میں وہ اتنے وسوق سے سوچ بھی نہیں سکتی تھی بلاقیر میں نے لانچ کے آخری آدمی کو بھی پانی میں اچھال دیا لانچ بدستور اپنا سفر تائے کر رہا تھا شاید اسے چلانے کے لیے کوئی خاص شخص کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی بادمانوں کی مانند جو ہواوں کے تابع ہوتے تھی لانچ سے کافی پیچھے ڈوبنے والوں کی آوازیں اُبھر اور ڈوب رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی پینکی کے قہ قہے بھی پھر وہ نیچے اتر آئی وہ دوڑتی ہوئی میرے نزدیک آگئی پھر وہ مجھ سے لپڑ گئی وہ میرے پورے وجود کو چوم رہی تھی اور بے پناہ خوش نظر آ رہی تھی اور میں زمانہ قدیم کی ان حسدیوں کو یاد کر رہا تھا جو اس سے مختلف نہ تھی تب میں نے اس کے دونوں شانے پکڑ لیے اور اسے اس کی وحشت سے روکا اوہ گولڈ گولڈ تم واقعی گولڈ ہو گولڈ ہی گولڈ ہو اس نے ہستے ہوئے کہا بہت خوش نظر آ رہی ہو پینکی میں نے اس کے شانے پکڑتے ہوئے کہا ہاں گولڈ بے پناہ خوش بے پناہ خوش ہوں تم نہیں سمجھتے کہ اب ہماری حیثیت کیا ہے اس لانچ کو فروخت کرنے کے بعد ہم امیر ترین لوگوں میں شمار ہوں گی اور پھر یوروپ واپس پہنچ کر ہم ایک آلہ ترین طرز زندگی اختیار کریں گے ہم کیا رکھا ہے اس مگلن کے کاروبار میں ساری زندگی دعو پر لگا دو اور رہو وہیں کے وہیں میں نے اپنی پوری زندگی یہی پلاننگ کی تھی گولڈ میں نے سوچا تھا کہ کسی وقت اپنی ساتھیوں کو ہی کٹ کر اپنی منزل پر پہنچنے کی کوشش کروں اور یقین کرو گولڈ تم اس میں میرے معاون رہے ہو گولڈ تم تم میری زندگی کی سب سے بڑے ساتھی ہوگی میں احسان ماننے والوں میں سے ہوں میں ایک اچھی زندگی کی خواہان تھی میں مطلق الانان رہنا چاہتی تھی اور اس گروہ میں رہ کر میں کچھ بھی نہ بن سکتی تھی گولڈ میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا آؤ ہم مسررت کا رقص برپا کریں وہ زبردستی میری کمر سے لپڑ گئی اور اٹھلانے لگی لیکن وہ مجھے رقص پر آمادہ نہیں کر سکی تھی دیر تک وہ مجھے جنبش دینے کی کوشش کرتی رہی اور پھر تھک کر اس نے مجھے چوم لیا تم تو چٹان ہو چٹان بھلا میں تمہیں کیسے ہلا سکتی ہوں تھوڑی دیر پہلے میرے ذہن پر جو غبار چھایا ہوا تھا وہ پینکی کے اس لمس نے دور کر دیا اور میرے ہاتھ بھی اس کی کمر کے گرد ہمائل ہو گئی تب میں اسے لیے ہوئے اس کیابین کی طرف چلا گیا جہاں پہلے ٹونی اور دوسرے لوگ موجود تھے لانچ بدستور سفر کر رہی تھی کیابین میں پہنچ کر میں نے پینکی سے پوچھا یہ بتاؤ پینکی کیا یہ جہاز خود بخود چلتا ہے ہاں لیکن ہم اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتے اس کا روخہ میں کنٹرول کرنا پڑتا ہے ورنہ ممکن ہے یہ کسی چٹانے علاقے کی طرف جا نکلے یا کسی اور جہاز کے قریب ہو کر اس سے ٹکرا جائے تو اس پر قابو رکھنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا میں نے پوچھا میں تمہیں بتاتی ہوں پینکی نے کہا اور میں بھی جذبات کے اس ہنگامے سے نکل آیا جس نے مجھے یہ سوال کرنے پر مجبور کر دیا تھا ٹھیک ہی تو تھا سمندر کے سینے پر یہ رنگ رلیاں منانا مناسب نہیں لگتی خاص طور پر اس صورت میں جبکہ اس جہاز کو سمالنا بھی ہمارا ہی کام ہو پینکی مجھے لے کر جہاز کے اس حصے میں پہنچی جہاں اس کی مشین تھی پھر اس نے مجھے اس جہاز کو قابو کرنے کا طریقہ سمجھا دیا میں اس سے محضوظ ہو رہا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ مشین ہر چیز پر قابض کی طرح ہو گئی ہے کونسی قوت ان مشینوں کو روا رکھتی ہے پینکی میں نے دلچسپی سے لانچ کی مشین کو دیکھتے ہوئے کہا تیل جو زمین سے نکلتا ہے اوہ جس کے بارے میں تم بتا چکی ہو ہاں انسان نے بے پناہ وسائل حاصل کر لیے ہیں پینکی مجھے حیرت ہوتی ہے تم لوگوں نے ان چیزوں کے حصول میں سخت محنت کی ہوگی ہاں گزرنے والوں نے اس دنیا کو بہت کچھ دیا ہے اور آج بھی لوگ انسان کے ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں تم لوگ انہیں احترام سے یاد رکھتے ہو ہاں وہ انسان دوست کہلاتے ہیں ہم انہیں سینٹسٹ کہتے ہیں اور وہ اس قابل ہیں میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا تھوڑی دیر کے بعد پینکی نے کہا تمہارے سوالات بعض اوقات میرے لیے بڑے حیرت انگیز ہوتے ہیں گولڈ میں نے کئی بار تمہارے بارے میں سوچا ہے کیوں؟ میں نے پوچھا اگر تم کسی سادہ سی بستی کے باشندے ہو تب تمہارے خیالات بھی محدود ہونے چاہیے تم ہر لحاظ سے حیرت انگیز ہو پینکی نے کہا اور میں مسکرانے لگا پینکی مطمئن تھی اندازے کے مطابق اب وہ راستے پر لگ گئی تھی جو اس کے خیال کے مطابق پوائنٹ اسی کی طرف جاتا تھا یہ جملہ بھی اس نے مجھے بتایا تھا ورنہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ پوائنٹ کیا ہوتا ہے اور اس نے جن جزائر کی مجھے تفصیل بتائی ہے انہیں اس نام سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ بحرے صورت وہ سمندری راستوں کی ماہر معلوم ہوتی تھی اور اس نے مجھے بھی یہی بتایا تھا کہ وہ ان راستوں پر سفر کرتی رہی ہے چنانچہ جب وہ مطمئن تھی تو پھر مجھے بھی کسی بات کی پرواہ نہ تھی یوں بھی اگر اس کا یہ جہاز کسی سمندری چٹان سے ٹکرا جائے یا کہیں غرق ہو جائے تو اس کا اثر صرف پھنکی کی ذات پر پڑ سکتا تھا وہ اپنے خوابوں کو آنکھوں میں سجائے سمندر کی گہرائیوں میں گم ہو جاتی اور پھر مائے اُبھرتا کسی ایسی جگہ جو مختلف ہوتی ممکن ہے اس دنیا سے ہی مختلف چنانچہ مجھے ان تمام چیزوں کی پرواہ نہیں تھی جب جہاز کی روشنیاں جل اٹھیں تو پنکی کی آنکھوں میں خمار بھر آیا گولڈ تم میری زندگی میں وہ وقت لائے ہو جس کی خواہش میں نے بچپن سے کی ہے اور انسان اگر اپنی دیرینہ خواہشوں کو سامنے اپنی حیثیتوں سے محسوس کرے کہ اس پر ان کی دسترس ہو اور ان کے وہ سارے خواب پورے ہو چکے ہوں جو وہ دیکھتا رہا ہو پھر اس کی خوشیوں کا ایک ہی مرکز ہوتا ہے وہ جس نے اسے خوشیوں سے ہم کنار کیا ہے میں نہیں کہہ سکتی گولڈ کہ میرے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں لیکن میں اب تمہیں ہر حیثیت سے قبول کر چکی ہوں اپنا مددگار اپنا محسن اور اپنی زندگی کا وہ ساتھی جس کے بعد زندگی تنہا نہیں رہتی بلکہ کسی دوسرے کے ساتھ چلتی ہے کیا تم مجھے اس حیثیت سے قبول کر لوگی؟ اور پروفیسر عورت آج پھر میری عظمت کا اعتراف کر رہی تھی انداز بدلا ہوا تھا لیکن الفاظ وہی تھے وہ الفاظ جو اسے قبل میں کئی بار سن چکا تھا ہر صدی میں ہر عورت نے مجھ سے اسی انداز میں اپنی چاہت کا اظہار کیا تھا اور جس انداز میں میں نے اسے جواب دیا بھلا پینکی اسے کیوں محروم رہتی چنانچہ ہمارے درمیان فاصلے ختم ہو گئی میں نے الفاظ سے نہیں عمل سے اظہار کیا کہ پینکی کی یہ پیشکش مجھے قبول ہے اور میں اپنی اس مدد کا معاوضہ وصول کرنے کے لئے تیار ہوں جو میں نے کی ہے اور جب میری آغوش میں چھپی ہوئی پینکی نے سورج کی پہلی کی رندے کی تو وہ اچھل پڑی اوہ گولڈ میرا خیال ہے ہم اپنی منزل تک آ پہنچے ہیں ہو سکتا ہے ہم اس سے کچھ آگے نکل آئے ہوں مجھے تمہارے پرسکون قرب میں نیند آ گئی تھی تو پھر اٹ جاؤ میں نے کہا وہ اپنی جگہ سے اٹ گئی میں بھی اس کے ساتھ کیابن سے باہر نکل آیا تھا یہ عجیب و غریب سمندری جہاز پانی کے سینے پر اسی طرح روان دوان تھا ہم نے بہت دور ایک بھوری لکیر دیکھی اور پینکی سیمت بتانے والے آلے کے نزدیک پہنچ کر یہ اندازہ کرنے لگی کہ ہمارے چھوٹے سے جہاز کا رخ اس لکیر کی جانب ہے یا ہم اس سے بچ کر نکل آئے ہیں پھر اس نے مسکراتے ہوئے گردن جھٹکی اور کہنے لگی اوہ ڈیئر ہم اس کے بلکل قریب ہیں ہاں اگر ہم چند گھنٹے اور چلتے رہتے تو اس سے آگے نکل سکتے تھے گویا اب تمہیں اس جہاز کا رخ بدلنا پڑے گا میں نے پوچھا میں ابھی یہ کارروائی کرتی ہوں میرا خیال ہے ہمیں اس میں کوئی دکھت نہیں ہوگی پینکی نے کہا اور پھر وہ جہاز کی مشین کی طرف متوجہ ہو گئی میں نے اس چھوٹی سی مشین کے ذریعے سمندر میں چلتے ہوئے دیوہیکل جہاز کا رخ بدلتے ہوئے محسوس کیا اور بھوری لکیر نمائی ہوتی چلی گئی پھر جب سورج پوری طرح بلند ہوا تو ہم اس بھوری لکیر کے نزدیک تھے جس کے کنارے پر سر سبز درخ نظر آ رہے تھی اور یہی غالباً پینکی کا مطلبہ جزیرہ تھا پینکی بہت خوش نظر آ رہی تھی اس کی آنکھوں میں مسررت کا اظہار ہو رہا تھا پھر اس نے لانچ کا انجن بند کر دیا اور اسے سمندر میں ٹہرانے کے انتظامات کرنے لگی وہ مقمل طور پر اس ساری کاریوائی سے واقف تھی اور ان سارے کاموں سے فارغ ہو کر ہم جزیرے پر پہنچ گئے جزیرہ ویران تھا لیکن انسان کی پہنچ کے انتظامات سے خالی نہیں تھا سب سے پہلے پینکی نے ایک بلند مقام کا رخ کیا اور اوپر پہنچ کر چاروں طرف دیکھنے لگی پھر اس کے ہنٹوں سے سیٹی کیسی آواز نکلی اور اس نے مجھے اوپر آنے کا اشارہ کیا میں بھی ایک تبیل سانس لے کر اوپر پہنچ گیا تھا کیا بات ہے پینکی میرا خیال تھا ہم یہاں تنہا ہیں تو پھر تنہا نہیں ہیں وہ دیکھو پینکی نے ایک طرف اشارہ کیا اور میں اس جانب دیکھنے لگا ایک عظیم الشن جہاز جزیرے کے اغبی حصے میں کھڑا ہوا تھا اور اس کے گرد لوگ چلتے پھرتے نظر آ رہی تھی یہ کون لوگ ہیں پائیریٹس یعنی کالے سوداگر پینکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کیا مطلب وہ لوگ جو اس جیسی لانچوں کو خریدنے آتے ہیں ہم لیکن اس میں الجھنے بھی بیش آتی ہوں گی کئیسی الجھنے اب جیسے تم یہاں تنہا ہو یا پھر یوں سمجھو کہ ہم دو افراد ہیں جبکہ جہاز میں بے شمار لوگ موجود ہیں اگر وہ بددیانتی کا مظاہرہ کریں تو ہاں ایسے حد سے ہو جاتے ہیں پینکی کسی قدر خوفزدہ لہجے میں بولی ایسی صورت میں تم کیا کروگی میں نے پوچھا دراصل یہ زندگی حادثاتی ہے گولڈ ہمیں ہر قدم پر نتنے ہنگاموں سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے بعض اوقات وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں ہر قدم پر جد و جہد ضروری ہے اور ہماری کوششیں ناکام بھی ہوتی رہتی ہیں اگر وہ لوگ تمہارے مال پر قبضہ کر لیں تو میں نے پوچھا ہاں ہم نے بھی تو کسی کے مال پر قبضہ کیا ہے یہ ہماری بدبختی ہے کہ اس وقت یہاں دوسرے جہاز موجود نہیں ہیں کیا مطلب؟ اس وقت کوئی دقیقت نہیں ہوتی جب سوداگروں کے بہت سے جہاز یہاں ہوتے ہیں مال کی قیمت بھی اچھی ملتی ہے کیونکہ ان کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے لیکن اس وقت ایک جہاز ہے اور نہ جانے کس کا ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہم اس جہاز سے رابطہ قائم کریں؟ ہم نہیں کریں گے انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہوگا کیوں؟ ہم ان کی طرف تو نہیں ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے پاس ایسے آلات ہیں کہ سمندر ہی میں ہمیں دور سے دیکھ لیا جائے بہت خوب بہرحال یہ دور آلات کا دور ہے انسان نے اپنی ضرورت کے لیے نجہ نے کیا کیا انتظامات کیے ہیں لیکن ٹھیک ہے پینکی ہم ان حالات کا مقابلہ کریں گے تم اگر چاہو تو دوسرے جہازوں کا انتظام کرو ہم مال ان کے حد فروق نہیں کریں گے نہیں گولڈ یہ ممکن نہیں ہے کیوں؟ میں نے چونکر پوچھا ہم اس سے پہلے اس مال کو فروق کریں گے جب ہماری گروہ کو اس بارے میں مالوم ہو جائے کہ ہم کیا کاریوائی کر چکے ہیں دراصل بے شمار الجھنے ہیں جن میں ہم فسے ہوئے ہیں میں تم سے کون کون سی باتوں کا تذکرہ کروں بہرحال تم پریشان نہ ہو یہاں تک تو ہم آ ہی گئے ہیں اس کے بعد کی کاریوائی میری ذمہ داری ہے ٹھیک ہے پینکی میں پریشان نہیں ہوں لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم کسی سلسلے میں الجھو جہاں تمہیں اپنی ذات سے کسی کمی کا احساس ہو تم مجھ سے مدد لے سکتی ہو اور مجھے یقین ہے کہ میں تمہاری بھرپور مدد کر سکوں گا ہاں اس بات کا مجھے یقین ہے تو اب کیا چاہتی ہو فیلوقت تو کچھ نہیں ہم ان کا انتظار کریں گے پینکی نے کہا اور میں خاموش ہو گیا تھوڑی دیر تو میں خاموش رہا پھر میں اور پینکی نیچے اتر آئے میں نے پینکی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کیا یہ جزیرہ قطعی طور پر غیر آباد ہے ہاں میں تمہیں مختصرا بتا چکی ہوں کہ یہ کسی کی ملکیت نہیں بلکہ ایک طرح سے یہ جزائر بین الاقوامی کنٹرول میں ہے اور یہ ہائیں ہی ویران کیونکہ نہ تو یہاں کوئی مستقل آبادی ہے اور نہ ہی کسی کی حکومت بس یوں لگتا ہے جیسے یہ صرف سمگلروں کے لیے چھوڑ دیے گئے ہوں اور ان سے چشم پوشی کی جاتی ہو حالانکہ حکومتیں اس کام کو غیر قانونی سمجھتی ہیں میں نے پوچھا ہاں بلکل غیر قانونی لیکن اس کے باوجود ہاں حکومتوں کے اپنے انداز بھی ذرا مختلف ہوا کرتے ہیں پینکی نے کہا لیکن جب سمگلر یا بلیک ڈیلرز یہاں آتے رہتے ہیں تو میرا خیال ہے ان جزائر پر آبادی ضروری تھی نہیں یہاں ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں یہاں آباد ہونے والے کس کا تحفظ حاصل کریں اپنے طور پر زندہ رہنا تو بڑا مشکل ہے گولڈ تم خود سوچو کسی تحفظ کے بغیر کمزور انسان کیا کر سکتا ہے ہم گویا اس دور میں ہر انسان کو کسی نہ کسی حکومت کی زیر تحت ہونا اوہ گویا اس دور میں ہر انسان کو کسی نہ کسی حکومت کی زیر تحت ہونا ضروری ہے یقینا یہ دنیا مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہے اور ہر حصے کی اپنی حکومت ہوتی ہے جہاں انسانی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری انہی کی حکومتوں کی ہوتی ہے خیر یہ تو ہمیشہ کی بات ہے میں نے جواب دیا اور پنکی پھر چونکر مجھے دیکھنے لگی میں ایک دم سنبھل گیا تھا کیوں کیا ہوا میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا کچھ نہیں میں تمہاری باتوں پر غور کر رہی تھی میری باتوں پر غور مت کیا کرو پنکی ہاں یہ تو بتاؤ ہمیں یہاں کب تک انتظار کرنا پڑے گا اور اس انتظار کے دوران ہم قیام کہاں کریں گے میرا خیال ہے جزیرے پر قیام کا بندوست نہیں ہوگا میں نے پوچھا ہاں جزیرے پر قیام کا کوئی بندوست نہیں ہے ویسے تھوڑی دیر جزیرے کی سیر کر کے ہم واپس لانچ پر چلیں گے میں نے گردن ہلا دی اور اس کے بعد ہم کافی دیر تک جزیرے کے کنارے گھومتے رہے پنکی اور میں مختلف موضوعات پر باتیں کر رہے تھی ویسے پنکی کچھ الچی ہوئی تھی اس نے زیادہ دور جانے کی کوشش نہیں کی حالانکہ ایک بار میں نے اس سے کہا بھی کہ کیوں نہ اندر چل کر جزیرے کو دیکھا جائے اوہ نہیں لانچ کو خالی چھوڑا نہیں جا سکتا پنکی نے جواب دیا کیوں کیا یہاں بھی لوٹ مار شروع ہو سکتی ہے ہاں لوٹیرے کہاں نہیں ہوتے پنکی بولی اور میں مسکرانے لگا پھر ہم لانچ پر واپس آگئی پنکی کھانے پینے کا بندوبست کرنے چلی گئی تھی اور میں لانچ کے ایک بلند حصے پر کھڑے ہو کر سمندر کا جائزہ لینے لگا اور پھر چونک پڑا ایک چھوٹی سی کشتی چند لوگوں کو لیے ہماری ہی جانب آ رہی تھی میں نے پنکی کو آواز دی اور پنکی بھی میرے نزدیک پہنچ گئی یہ کون لوگ ہیں اوہ یقیناً اس جہاز سے آئے ہیں پنکی نے جواب دیا اور ہم قریب آنے والوں کو دیکھنے لگے اپیسوڈ 189 کشتی آہستہ آہستہ ہماری جانب آ رہی تھی بلندی سے ہم اس پر موجود لوگوں کا جائزہ بکو بھی لے سکتے تھی وہ چار تھی ان میں سے دو کھڑے ہوئے تھی ان کے ہاتھوں میں دور بینیں تھی اور دو بٹھے ہوئے تھی ویسے یہ چھوٹی کشتی بھی بادبانوں یا چپووں سے نہیں چل رہی تھی بلکہ اس سے بھی مشین کی آواز اُبھر رہی تھی ان لوگوں نے خوشکی کے راستے آنے کے بجائے بھیری راستہ اختیار کیوں کیا ہے پنکی نے بڑھ بڑھانے کے سے انداز میں کہا کیوں؟ اس میں بھی کوئی خاص بات ہے خاص بات تو نہیں ہے لیکن گولڈ میرا خیال ہے لانچ پر ان سے ملاقات بہتر نہ ہوگی اس طرح وہ لوگ فوراں ہی یہ بات جان لیں گے کہ ہم صرف دو ہیں کوئی حرص تو نہیں ہے لیکن بہرحال اگر تم بہتر نہیں سمجھتیں تو ٹھیک ہے چلو ہم خوشکی پر چلتے ہیں اگر وہ ہماری طرف آئیں گے تو ہم ان کے خوشکی پر آنے کا انتظار کریں گے ہاں یہ ٹھیک ہے پنکی نے کہا اور ہم دونوں لانچ سے اتر کر سمندر کے کنارے پہنچ گئے کشتی ابھی کافی فاصلے پر تھی ہم دونوں کشتی کا انتظار کرتے رہی اور تھوڑی دیر کے بعد کشتی کنارے پر آ لگی اور یہ بہتر ہی ہوا تھا ان لوگوں نے جب ہمیں دیکھا تو اپنی کشتی کا رخ ہماری جانب مڑ دیا موٹر کشتی سے وہ تمام افراد نیچے اتر آئی انجن بند کر دیا گیا تھا ان میں ایک دراز قد آدمی سرمئی رنگ کا سوٹ پہنے آگے آگے تھا باقی لوگ اس کے پیچھے تھے پیچھ کے ہوئے گالوں والا یہ شخص صورت سے ہی مکار اور چالاک محسوس ہوتا تھا اس کے ہنٹوں پر مسنوی مسکراہت تھی وہ لوگ چند ساعت کے بعد ہمارے نزدیک پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں ہم دونوں کو سلام کیا میں تو اس سلسلے میں گفتگو کرنے کا کوئی تجربہ نہیں رکھتا تھا چنانچہ پینکی آگے بڑھ گئی ہیلو میس آنے والے نے تھوڑی سی گردن خم کی ہیلو پینکی بھی مسکرا کر بولی کیا لانچ کی طرف سے گفتگو کرنے والوں میں سرے فہریز تھے آپ آنے والے شخص نے پوچھا ہاں مجھے اس کا اختیار ہے پینکی نے صاف لہجے میں جواب دیا دو میس مجھے بیکن کہتے ہیں اور کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں پینکی پینکی نے جواب دیا بہت خوب تو میس پینکی جیسا کہ اس جزیرے کا قانون ہے تو کیا آپ اسی قانون کے ذریعے یہاں تک پہنچی ہیں یا پھر یہ سفر کوئی تفریحی سفر ہے اس شخص نے کہا جس نے اپنا نام بیکن بتایا تھا نہیں میسٹر بیکن یہ تفریحی سفر نہیں ہے پینکی نے جواب دیا اوہ بہت خوب بات دراصل یہ ہے میس پینکی کہ ہم کافی دنوں سے اس جزیرے پر لنگر انداز ہیں ہمیں مال کی ضرورت بھی ہے اور ہم بڑے مایوس تھے کہ اتنی طویل قیام کے بعد کوئی ہم تک نہیں پہنچا آپ کو دیکھنے کے بعد کچھ امید بندھی تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ خوشخبری سنائیں کہ آپ کو دیکھنے کے بعد کچھ امید بندھی ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ خوشخبری سنائیں کہ آپ انہی آنے والوں میں سے ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے ہاں آپ کا خیال درست ہے پینکی نے جواب دیا اوہ بہت خوب تب پھر آپ ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں بیکر نے کہا اور پھر بولا میس پینکی مال کی فروخت کے لیے گفتگو کا یہ مناسب وقت ہے یا نہیں اگر مناسب ہے تو ہم ابھی گفتگو کیے لیتے ہیں اور آپ اس وقت کو بہتر نہ سمجھیں تو پھر دوپہر کا کھانا گریٹ مین کے ساتھ کھائیے گریٹ مین پینکی نے دھورایا کیا یہ گریٹ مین کا جہاز ہے جی ہاں بیکر نے جواب دیا گریٹ مین خود جہاز پر موجود ہے جی ہاں اوہ بڑی خوشی ہوئی وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اجنبی نہیں ہے پینکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور لمبے آدمی نے گردن چھکا دی بہت بہت شکریہ مس پینکی تو میں آپ کے خیالات جاننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کیا گریٹ مین نے تمہیں سعودے کے لیے منتخب کیا ہے پینکی نے سوال کیا جی ہاں مجھے مکمل اختیارات دے کر بھیجا گیا ہے اور ہم اس میں تاخیر بھی کرنا نہیں چاہتے ٹھیک ہے لانچ پر تشریف لائیے وہیں بیٹھ کر واقعی گفتگو ہوگی پینکی نے جواب دیا کیوں گفتگو یہیں ہو جائے تو کیا حرج ہے اس شخص نے کہا کوئی حرج نہیں مسٹر بیکن جیسا آپ کہیں پینکی نے کہا اور وہ شخص کچھ سوچنے لگا پھر بولا ٹھیک ہے مس پینکی لانچ پر ہی چلے چلتے ہیں کیوں اب اس کی کوئی خاص وجہ ہے نہیں بلکل نہیں لانچ پر چل کر مال تو دیکھنا ہی ہے تو کیوں نہ گفتگو بھی وہیں ہو جائے بیکن نے کہا اور میں اس شخص کی اس حرکت پر غور کرنے لگا جو کبھی کچھ اور کبھی کچھ کے مقولے پر عمل کر رہا تھا میں نے پینکی کی جانت دیکھا لیکن پینکی خود بھی کافی ہوشیار تھی مسٹر بیکن میں آپ کو مال کی تفصیل بتا دیتی ہوں جو کچھ ہے اس کی تفصیل سن لیں اور ہر چیز کو چیک کر کے لینا لیکن آپ ہمیں لانچ پر کیوں نہیں لے جانا چاہتی بیکن نے کہا مسٹر بیکن یہ ہمارا کاروباری اصول ہے آپ نے پہلے ہم سے انحراف کیا اب آپ اپنی بات منوانا چاہ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے پینکی نے ترقلجے میں کہا اور میری جانب دیکھنے لگی اور پینکی کی یہ خوشبختی تھی کہ میرے جیسا آدمی اس کا مددگار تھا جس کے بارے میں وہ اتنے وسوخ سے سوچ بھی نہیں سکتی تھی لمبا آدمی جس نے اپنا نام بیکن بتایا تھا مسکرا دیا یہ آپ کی انوکی خواہش ہے مدام ورنہ آج تک جتنے سعودے ہوتے ہیں ان کا اصول یہی ہوتا ہے کہ پہلے مال کی چیکنگ کر لی جاتی ہے مالیت کا بھی اندازہ لگا لیا جاتا ہے یوں بھی ہم اچھے لوگ تو ہیں نہیں برے لوگ اگر اس طرح کاروبار کرنے لگیں تو میرا خیال ہے انہیں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اصول کے مطابق یہی بہتر ہے کہ پہلے آپ مال چیک کرا دیں مسٹر بیکن اصول آپ نے توڑا ہے میں نہیں سمجھتا میس پینکی کہ آپ مال چیک کرانے میں ہیلو حجت سے کام کیوں لے رہی ہیں میرا خیال ہے مسٹر بیکن کا مطالبہ درست ہے میں نے انہی لوگوں کے انداز میں پینکی کو مخاطب کیا اور پینکی چونک پڑی اس نے متعجب نظروں سے میری طرف دیکھا پھر گردن ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے مسٹر بیکن اگر آپ اس سلسلے میں اس قدر مصر ہیں تو مجھے کوئی خاص اعتراض بھی نہیں ہے تو پھر چلئے ہاں آئیے پینکی نے اشارہ کیا شکریہ مسٹر بیکن امید ہے آپ نے میری کسی بات کا برا نہیں مانا ہوگا بیکن نے گردن جھکا تہوے کہا میں نے اس دوران بیکن کا بغور جائزہ لے لیا تھا اس شخص کی آنکھیں بہت تیز معلوم ہو رہی تھی وہ ہمارے ساتھ چل پڑا پینکی اور بیکن آگے آگے تھی ان کے پیچھے میں تھا اور میرے پیچھے بیکن کے تینوں ساتھی چل رہی تھی میں نے محسوس کیا کہ بیکن جسمانی طور پر انتہائی طاقتور شخص ہے اس کا بدن ٹھوس قد لمبا اور چال پھرتی لی تھی تھوڑی دیر کے بعد ہم لانچ پر پہنچ گئے حیرت ہے بیکن نے مسکراتے ہوئے کہا کس بات پر پینکی نے سوال کیا یوں لگتا ہے جیسے اس لانچ پر آپ دونوں کی سیوہ اور کوئی نہ ہو بیکن نے کہا ہاں یہ درست ہے مسٹر بیکن پینکی کے بجائے میں نے آگے بڑھ کر جواب دیا بہت خوب آپ لوگوں کی یہ امدہ کوشش ہے اور نہ جانے کس طرح آپ نے اس لانچ پر قابو پایا ہوگا ظاہر ہے اتنی بڑی لانچ دو افراد تو لے کر چل نہیں سکتی تو اس سلسلے میں آپ کو کیا اعتراض ہے پینکی غرہ کر بولی نہیں نہیں اعتراض کی بات نہیں ہے مس پینکی بیکن اپنے الفاظ چبا کر بولا اور یوں بھی اصول کے مطابق ہمیں اس سلسلے میں معلومات کا کوئی حق نہیں ہے تاہم مس پینکی آپ مال چیک کرا دیں چلیے پینکی نے کہا اور پھر وہ لانچ کے اس حصے میں پہنچ گئی جہاں مال رکھا ہوا تھا چھوٹے بڑے بے شمر پیکٹ قیمتی اشیاء سے بھرے ہوئے تھے اور ان اشیاء کی فہرست بھی موجود تھی بیکن کے اطلب کرنے پر وہ فہرست پینکی نے اس کے حوالے کر دی اور بیکن فہرست کے مطابق مال چیک کرنے لگا اس نے مطمئن ہو کر گردن ہلائی اور بولا شکریہ مس پینکی اس نے فہرست پینکی کو واپس کر دی اور پھر سعودے کی بات ہونے لگی پینکی نے اپنے اندازے کے مطابق ایک بہت بڑی رقم طلب کی تھی میں اس رقم کی گھنٹی نہیں جانتا تھا اس لیے اس مسئلے سے لا تعلق ہی رہا البتہ میں نے بیکن کا اعتراض سنا لیکن مس پینکی یہ رقم تو بہت زیادہ ہے میرا خیال ہے یہ زیادہ نہیں ہے آپ کا خیال غلط ہے مس پینکی اس سامان کی اصل قیمت بھی اتنی نہیں بنتی جتنی آپ نے طلب کی ہے برعکس اس کے کہ اس طرح لائے جانے والے مال کی قیمت ہمیشہ آدھی رہ جاتی ہے مجھے علم ہے اس بات کا پینکی نے کہا اور میں نے اسی اندازے کے مطابق قیمت آپ کو بتائی ہے نہیں یہ رقم کافی زیادہ ہے بیکن نے کہا پھر آپ کیا چاہتے ہیں پینکی نے پوچھا اور بیکن نے پینکی کے بتائے ہوئے آداد و شمار میں اپنی پسند کے مطابق کمی کر دی اس کی بتائی ہوئی رقم سن کر پینکی نے صاف انکار کر دیا نہیں مسٹر بیکن اتنی قیمت پر سعودہ تائی نہیں ہو سکتا تب پھر آپ مسٹر گریٹ مین سے بات کر لیں ٹھیک ہے آپ مسٹر گریٹ مین تک میرا پیغام پہنچا دیں کہ میں آپ کی لگائی ہوئی رقم کے مطابق سعودہ کرنے کو تیار نہیں ہوں اس کے بعد جس طرح بھی ہم دونوں کے معاملات تیہ ہوں گی میں تیار ہوں کیا آپ گریٹ مین کے پاس تشریف لے جانا پسند کریں گی بیکن نے پینکی سے پوچھا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے کیوں آپ دیکھ چکے ہیں مسٹر بیکن کہ لانچ کے محافظ ہم صرف دو افراد ہیں اس حالت میں میں کہیں نہیں جا سکتی اگر آپ میرا سعودہ منظور نہیں کرتے تو میں آپ سے معافی چاہوں گی اور آپ سے یہ کہنا پسند کروں گی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں کسی دوسرے جہاز کی آمد کا انتظار کروں ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو میں مسٹر گریٹ مین کو آپ کا پیغام پہنچا دیتا ہوں لمبے آدمی نے کہا اور کینا تو اس نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھتا ہوا لانچ سے اتر گیا تھوڑی دیر کے بعد کشتی واپس جا رہی تھی پینکی کے چہرے پر الجھن کے آثار تھی اس نے میری جانب دیکھا اور آہستہ سے بولی گولڈ حالات درست معلوم نہیں ہوتے کیوں میں نے پوچھا اس شخص کے انداز سے مجھے شبا ہو رہا ہی ٹھیک ہے پینکی جو ہوگا دیکھا جائے گا میں تو تمہارے ساتھ ہوں ان معاملات میں میں تمہارے لیے جو کچھ کر سکوں گا ضرور کروں گا تم بے فکر رہو میں نے کہا اور پینکی خاموش ہو گئی اس کے بعد میں اور پینکی لانچ پر ہی رہے تھی اور تقریباً مقامی وقت کے پائمانے کے مطابق دو گھنٹے کے بعد دوبارہ وہی کشتی ہماری جانب آتی ہوئی نظر آئی اس بار بھی بیکن ہی تھا اس کے علاوہ دو اور آدمی اور تھی جو چہرے سے خاصے پروکار معلوم ہوتے تھی براہ راست وہ لوگ لانچ تک پہنچ گئے اور بیکن نے اوپا رانے کی اجازت طلب کی ہم نے اسے اجازت دے دی گریٹ مین آپ دونوں کو طلب کرتا ہے کس پروگرام کے تحت پینکی نے پوچھا شاید اس نے آپ کا سودا منظور کر لیا ہے اوہ تب پھر رقم ہمیں ادا کر دی جائے پینکی نے کہا مس پینکی یوں لگتا ہے جیسے آپ پہلی بار کسی ایسے پروگرام کو انجام دے رہی ہیں اتنی بے اعتمادی اور بد اہدی بھی نہیں ہوتی ہم لوگوں کے درمیان آئیے آپ کو جہاز پر رقم ادا کر دی جائے گی یہ گریٹ مین کا کارڈ ہے اس نے کارڈ پینکی کی جانب بڑھا دیا اور پینکی نے میری طرف دیکھا میں نے ایک بار پھر گردن ہلا دی تھی اس خیال کے تحت کی پینکی اس کی تجویز منظور کر لے پینکی نے ایک گہری سانس لی اور گردن ہلاتے ہوئے بولی ٹھیک ہے مسٹر بیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ چل رہی ہوں پینکی کے چہرے پر الجن کے آثار صاف محسوس ہو رہی تھی مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جانے میں علج رہی ہے لیکن میں مطمئن تھا حالات کا رخ مرنا آج بھی میرے لیے اتنا ہی آسان تھا جتنا زمانہ قدیم میں ضرورت پڑھنے پر میں بھی سارے معاملات کو قابو میں کر لینے کی خدرت رکھتا تھا گو یہ بات پینکی نہیں جانتی تھی لیکن وقت آنے پر اسے اس بات کا بھی اندازہ ہو جاتا پہلے سے اسے بتانے کی کیا ضرورت تھی چنانچہ میں نے اسے الجن میں رہنے دیا تھا کشتی ہم لوگوں کو لے کر چل پڑی ہمارا رخ جہاز کی جانب تھا جون جون کشتی جہاز کے نزدیک پہنچ رہی تھی پینکی کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اپنی دنیا کے لوگوں سے وہ مجھ سے بہتر طور پر واقفیت رکھتی ہے کشتی کا رخ اچانک بدلا اور اس وقت بدلا جب کشتی جہاز اور جزیرے کے درمیان اپری ہوئی ایک بہت بڑی چٹان یا چھوٹی سی پہاڑی کے نزدیک پہنچی تب کشتی برق رفتاری سے اس چٹان کی آڑ لیتے ہوئے خشکی کی جانب بڑھی اور اس طرح خشکی پر چڑ گئی کہ ہم سوچ بھی نہ سکے ساتھ ہی چاروں آدمیوں نے پسٹولیں نکال لیں پینکی نے اس چھوٹے سے ہتھیار کا نام پسٹول ہی بتایا تھا اور یہ پسٹولیں ہمارے کمر میں چپنے لگیں تب بیکن کی غراتی ہوئی آواز سنائی دی مس پینکی اور مسٹر گولڈ خاموشی سے نیچے اتر آئیں ورنہ کیا فائدہ آپ کی لاشیں سمندری مچھلیوں کی غزہ بن جائیں گی پینکی کا چہرہ دھوا ہو گیا تھا اس نے خوفزدہ نظروں سے پہلے بیکن کو اور پھر مجھے دیکھا میں نے گردن ہلا دی ٹھیک ہے پینکی اتر جاؤ دیکھیں تو سہی مسٹر بیکن کیا کرنا چاہتے ہیں میں نے بڑے اتمنان سے کہا پینکی نے میرے ہدایت پر عمل کیا وہ کشتی سے نیچے اتر آئی میں بھی ان کے ساتھ ہی نیچے اتر آیا اور میرے پیچھے دوسرے لوگ بھی وہ ہمیں لے کر جزیرے کے ایک ایسے حصے میں پہنچ گئے جہاں سیاہ رنگ کی چھوٹی چھوٹی چٹانیں ابری ہوئی تھیں اور ان چٹانوں کے عقب میں نہیں دیکھا جا سکتا تھا کیا خیال ہے مسٹر پینکی سودہ اگر اس انداز میں بھی تائے ہو جائے تو کیا برا ہی بیکن نے قدر تنزیہ لہجے میں کہا اوہ لیکن یہ اصول کے خلاف بات ہے برے لوگوں کا کوئی اصول نہیں ہوتا مسٹر پینکی بیکن مکارانہ انداز میں بولا یہ آپ کا خیال ہے مسٹر پیکن ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں لیکن کیا آپ آئندہ اس جزیرے پر آنے کا ارادہ نہیں رکھتے مسٹر پینکی قوموں کا بچکانہ باتیں نہ کریں لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کا قصور نہیں آپ کی عمر ہی ایسی ہے ویسے مجھے تاجب ہے اس بات پر کس بات پر پینکی نے پوچھا باقی لوگوں کا کیا ہوا مسٹر پینکی آپ نے ان پر کیسے قابو پایا اور کیسے آپ اس لانچ کو لے کر یہاں پر پہنچ گئیں پینکی نے کوئی جواب نہ دیا اب اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار پیدا ہونے لگے تھے بلاخر وہ ایک جگہ رک گئی اور پھر بیکن نے اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگا دوستوں بعض اوقات کامیابیاں اس طرح نزدیک آتی ہیں کیا تم اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہوگے ہماری یہ معصوم سی خاتون یعنی مسٹر پینکی لانچ میں موجود لوگوں پر قابو پانے میں کس طرح کامیاب ہوئی اگر تمہارے دوست اس سلسلے میں بہتر رہنمائی نہ کر سکیں مسٹر بیکن مجھے اجازت دو میں تمہیں بتاؤں گا میں نے کہا اور بیکن چونک کر مجھے دیکھنے لگا ہاں ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں تمہاری شخصیت بھی میری سمجھ میں نہیں آسکی بیکن نے کہا اور میں نے دونوں ہاتھ پھیلا دیئے میرے نزدیک جو آدمی کھڑے تھی میں نے ان کے پسٹولوں والے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں ان دونوں کی کلائیاں پکڑ لیں تب پروفیسر میں نے ایک لمبا سا چکر لیا اور یہ منظر دیکھنے کے قابل تھا میں نے ان لوگوں کو گولائی میں گھومانا شروع کر دیا اور تیسرا آدمی خود بخود ان کے پیروں کی لپیٹ میں آ گیا تھا گھومنے والے ڈری ڈری آوازوں میں چیخ رہے تھی اور میں گھومانے کی رفتار تیز کرتا چلا جا رہا تھا پھر میں نے ان میں سے ایک کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ شخص کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح چٹانوں سے ٹکرا کر گوشت کے لو تھڑوں میں تبدیل ہو گیا چند ساعت کے بعد میں نے دوسرے کا بھی یہی حشر کیا تھا بیکن وحشہ زدہ انداز میں پیچھے ہٹا پھر اس نے لپک کر پینکی کے بال پکڑ لیے اس دوران میں نے تیسرے آدمی کو جو اپنے دونوں ساتھیوں کی زد میں آ کر نیچے گیرا پڑا تھا اٹھا لیا اور پھر اس کے سر پر میرا گھونسہ پڑا اور اس بدبخت کی چیخ بھی نہ نکل سکی کیونکہ جب میں نے اسے چھوڑا تو وہ بری طرح ایک نوکلی چٹان سے جا ٹکرایا اسے محلت بھی نہ مل سکی کہ وہ چیخ سکتا اس کے سر سے خون جاری تھا خبردار خبردار بیکن وحشہ زدہ انداز میں چیخا اگر تم میری طرف بڑھی تو میں اس لڑکی کو گولی مار دوں گا اس نے پیسٹول کی نال پنکی کی کنپٹی پر رکھتے ہوئے کہا اور میں نے دونوں ہاتھ پھیلا دیئے میرے ہنٹم پر مسکراہت تھی ارے ارے مسٹر بیکن آپ شاید خوفزدہ ہو گئے ہیں یا پھر ناراض میں نے ہستے ہوئے کہا دور دور ہٹو بیکن ہکلایا ارے نہیں مسٹر بیکن دور رہنے کی کیا ضرورت ہے اور یہ تو آپ ہی کی خواہش تھی کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آخر ہم لوگوں نے لانچ پر موجود دوسرے لوگوں پر کیسے قابو پایا میرا خیال ہے میں نے آپ کی صحیح رہنمائی کر دی ہے چنانچہ اب آپ کو تردد نہیں ہونا چاہیے ہاں یہ تو فرمائیے کہ گریٹ مین سے ملاقات کہاں ہوگی اور سودے کی بات کون کرے گا بکواس مت کرو پیچھے ہٹو جاؤ سمندر کی کنارے ورنہ میں اس لڑکی کو ہاں اسے بلا شبہ ختم کر دوں گا بیکن نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا وہ خاصا خوفزدہ نظر آ رہا تھا اپنے ساتھیوں کا حشر اس کے سامنے تھا لیکن میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا چنانچہ میں نے کہا دیکھو بیکن اس لڑکی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں صرف اس کا معاون ہوں اگر تم اسے گولی مارو گے تو صرف یہ ہوگا کہ تمہیں قتل کرنے کے بعد میں اس پوری لانچ کا مالک بن جاؤں گا اور پھر گریٹ مین سے سودا بھی کروں گا چنانچہ بہتر یہ ہے کہ کسی اچھی بات پر ہم لوگ مطمئن ہو جائیں تم نے جو بد اہدی کی ہے تمہیں اس کی سزا مل گئی اور تم اپنے تین ساتھیوں سے ہاتھ دو بیٹھیں باقی رہا معاملہ سودے کا تو ظاہر ہے ہمیں وہ کرنا ہے کیا خیال ہے تمہارا لیکن تم اس کے بعد مجھے بھی نہیں چھوڑ ہوگی بیکن نے کہا چھوڑ دوں گا لیکن چلو وعدہ کرتا ہوں ہٹ جاؤ لڑکی کو چھوڑ دو ورنہ خوامہ خواہ تم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھ ہوگی بیکن چند ساتھ سوچتا رہا اس کے چہرے پر ہوایاں اٹ رہی تھی وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس طرح لینے کے دینے پر جائیں گے چنانچہ چند ساتھ کے بعد اس نے پسٹول پھینک دیا کھلکی سی چیخ کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی بیکن خوفزادہ نگاہوں سے مجھے گھر رہا تھا پھر دوسرے لمحے اس نے پیچھے ہٹ کر چھلانگ لگا دی اب اس کے اندر میرا سامنا کرنے کی سکت بھی نہ رہی تھی لیکن دوسرے لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ بیکن کو اس طرح چھوڑنا مناسب نہیں ہے ورنہ وہ میرے لیے تو کیا پینکی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے چنانچہ میں فوراں ہی اس کے پیچھے دوڑ پڑا مجھے اقب میں پینکی کی آواز سنائی دے رہی تھی گولڈ گولڈ پلیز رک جاؤ جانے دو اسے میں شدید خوفزادہ ہوں پینکی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی لیکن میں نے اس خوفزادہ لڑکی کی چیخ و پکار پر قطع دھیان نہ دیا تھا میں جانتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے وہ اقل و خرد کے اس میار تک نہیں پہنچی تھی جہاں ہر چیز میار کے مطابق سوچی جاتی تھی بیکن کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ میں اس کا تاقب کر رہا ہوں تو وہ جان توڑ کر بھاگا لیکن پروفیسر تم ہی بتاؤ کیا وہ میرے چنگل سے بھاگ کر نکل سکتا تھا کیا وہ ان چٹانوں میں اتنا تیز بھاگ سکتا تھا جتنا کہ میں میرا خیال ہے اس کا فیصلہ تم بہ آسانی کر سکتے ہو چنانچہ میں نے اسے پکڑ لیا اور اس انداز میں پکڑا کے گر کر کہیں اس کا چہرہ زخمے نہ ہو جائے اور میرا مقصد پورا ہوئے بغیر کہیں وہ کوچھ نہ کر جائے بیکن کی دہشت ناک چیخ سمندری چٹانوں میں گون جھوٹی میری گرفت سے باہر نکلنے کی اس نے شدید کوشش کی تھی لیکن بھلا وہ اپنی اس کوشش میں کس طرح کامیاب ہو سکتا تھا میں نے اسے دبوچ لیا اور پھر بغل میں دبائی ہوئے واپس لوٹ پڑا بیکن بوری طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اسے اسی طرح لیے ہوئے میں پینکی کے پاس واپس پہنچا جو گردن اٹھا اٹھا کر مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی اور جس کا چہرہ خوف و دہشت سے بگڑا ہوا تھا لیکن بیکن کو میری گرفت میں دیکھ کر وہ ہزیانی انداز میں ہس پڑی تم نے اسے پکڑ لیا پکڑ لیا وہ آمکوں کے اسے انداز میں بولی پینکی بے وقوفی کی حرکتیں ترک کر دو تم اس طرح دہشت کا شکار ہو کر میری توہین کر رہی ہو میں نے غسیلے لہجے میں کہا اوہ اوہ گولڈ پینکی نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر پکڑ لیا ہوش میں رہو پینکی میں نے کہا اور بیکن کو لے کر اس کے پاس پہنچ گیا پھر میں نے بیکن کو زمین پر ڈال دیا اور بولا دیکھو بیکن اگر تم نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری اس کوشش کو آخری کوشش قرار دوں گا تم اس بات کو ذہن نشین رکھنا لیکن اب تم کیا چاہتے ہو بیکن وحشہ زدہ لہجے میں بولا وہ تہیرخیز نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا شاید یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں کیا ہوں ہمیں گریٹ مین کے پاس لے چلو ہم اس سے اس لانچ کا سعودہ کریں گی میں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا کیوں نہیں جاؤگی میں نے تھنڈے اور سرد لہجے میں پوچھا میں اس کے عیمہ پر نہیں آیا تو پھر وہ وہ میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا مسٹر گولڈ بیکن ہکلاتے ہوئے بولا کیا جھوٹ بولا تھا میں نے اسے کہا تھا کہ تم نے منع کر دیا ہے تم ابھی اس لانچ کا سعودہ نہیں کرنا چاہتے کچھ وقت کے بعد تم اس سلسلے میں کچھ کرو گی تو پھر اب گریٹ مین مجھے اس جھوٹ کی سزا دے گا دیکھو بیکن تم نے جو کچھ کیا ہے تمہیں اس کی سزا بھگتنا ہی ہوگی اس کے بجائے کہ وہ سزا میں تمہیں دوں تمہارا ساتھی ہی تمہیں سزا دے تو وہ زیادہ ہی بہتر رہے گا نہیں پلیز مسٹر گولڈ گریٹ مین بہت خطرناک ہے وہ مجھے نہایت سخت سزا دے گا تو پھر ٹھیک ہے بیکن میں تمہیں ان پتھروں سے کچھل کر ہلاک کر دیتا ہوں میں نے کہا اور ایک پتھر اٹھا لیا نہیں نہیں خدا کیلئے نہیں بیکن زمین پر پڑے پڑے دونوں ہاتھ اٹھا کر گھگیا دے ہوئی لہجے میں بولا تو پھر اٹھو اور گریٹ مین کے پاس لے چلو میں نے کہا اور بیکن نے مایوسی سے ازبات میں گردن ہلا دی ٹھیک ہے میں چلتا ہوں اس نے کہا آخری بار اپنے مردہ ساتھیوں پر نگاہ ڈالی اور پھر اٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کشتی میں بٹھی جہاز کی جانب جا رہے تھے بیکن کے چہرے پر مرونی چھائی ہوئی تھی میں اس سے زیادہ اس شخص پر رحم نہیں کر سکتا تھا اگر ہم لوگ کمزر ہوتے تو ہمیں ختم کر دیا جاتا تھوڑی دیر کے بعد ساتھ سے ایک لکڑی کی سیڑھی نیچے تک آئی ہوئی تھی کشتی اسی سیڑھی سے جا لگی سیڑھی پر سب سے پہلے میں نے بیکن کو پہنچایا بیکن کے بعد میں اور میرے بعد پینکی ہم لوگ سیڑھیاں تائی کرنی لگے بیکن کے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے اس سے سیڑھیاں تائی کرنا مشکل ہو رہا تھا پھر ہم لوگ اوپر پہنچ گئے اور بیکن نے جہاز پر پہنچ کر دفتن شور مچانا شروع کر دیا گرفتار کر لو انہیں گرفتار کر لو یہ دونوں خونی ہیں انہوں نے ہمارے تین آدمیوں کو قتل کر دیا ہے وہ ایک دم سے پیچھے ہٹا اور بہت سے قوی حیقل آدمی ہمارے سامنے آ گئے گرفتار کر لو بیکن دہاڑا اور وہ سب لوگ ہم پر ٹوٹ پڑے پینکی کو قابو میں کر لیا گیا اور اس کے بعد دس بارہ آدمی میری جانب بڑھی میں نے دونوں ہاتھ پھیلائی اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا دیکھو اگر تم لوگ زندگی چاہتے ہو تو کچھ کرنے سے پہلے گریٹ مین سے کہو کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کے باوجود اگر تم لوگوں نے اس مکار شخص کے کہنے پر قابو پانے کی کوشش کی تو اپنی موت کے ذمہ دار خود ہوگے میں نے کہا اور وہ لوگ ایک لمحے کے لیے رو گئے مار ڈالو اسے ختل کر دو اسے اس نے ہمارے تین ساتھیوں کو ہلا کر دیا ہے مار دو اسے بیکن دہاڑ رہا تھا اور وہ لوگ پھر حرکت میں آ گئے یقینی طور پر بیکن اس جہاز میں کوئی نمائیہ حیثیت رکھتا تھا اتنی حیثیت کہ گریٹ مین نے اسے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا چنانچہ وہ لوگ میرے بجائے اس کی بات مان رہے تھی اور انہوں نے میرے اوپر حملہ کر دیا مجبوری تھی پروفیسر اس چالاک شخص نے ان لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کی کوشش کی تھی لیکن میں نے کوشش کی کہ ان میں سے کسی کو ہلاک نہ کروں لیکن جو بھی میری زد میں آ جاتا میں اسے ایک آدھ ہاتھ رسیت کر دیا کرتا اور یہ ہاتھ ایسا ہوتا کہ اس میں دوبارہ اٹنے کی سکت نہ رہتی تقریباً بارہ تیرہ آدمی تھے جنہیں چند لمحات میں میں نے ارشے پر ڈھیر کر دیا اور اس کے بعد بیکن کی چیخ نمہ دہاڑ پر دوسرے لوگ بھی جمع ہونے لگے بدبخت کچھ کرنے پر ہی تل گیا تھا اس کے ساتھ ہی ایک تیز آواز جہاز پر کونجی یہ غالباً گھنٹہ بجنے کیسی آواز تھی اور دوننے والے جو ہماری طرف دوڑ رہے تھے ایک دم رک گئے تب اوپر سے ایک آواز غرراتی ہوئے سنائی تھی رک جاؤ کتوں رک جاؤ یہ دہاڑ کافی خطرناک تھی میری نگاہیں اوپر اٹھ گئیں دور ایک بلند جگہ پر ایک قویہ ہی کل شخص کھڑا تھا اس کے سر کے سارے بال سفید تھی جسم پر اندہ قسم کا سوٹ تھا چہرہ عام انسانی چہروں سے تقریباً دیڑ گناہ لمبا تھا اور اس کے چہرے کے لحاظ سے اس کا بدن بھی لمبا اور چوڑا تھا اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا ہوا تھا رک جاؤ اس نے ایک بار پھر کہا اور اس کے کہنے سے تمام لوگ رک گئے تھی تب اس شخص نے گردن ہلائی اور نگاہوں سے غائب ہو گیا شاید وہ کسی نامعلوم راستے سے ہمارے طرف آ رہا تھا بیکن اور جہاز کے عملے کے دوسرے لوگ مجھے وحشیانہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے ان کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ میری دکھا بوٹی کر ڈالتے پینکی مجھ سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی کیونکہ اس شخص کی آواز پر اسے بھی چھوڑ دیا گیا تھا چند ساتھ کے بعد وہ ہمارے نزدیک پہنچ گیا اور اس نے خونکوار نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا یہ کیا ہو رہا ہی میری اجازت کے بغیر جہاز پر یہ ہنگامہ کیوں ہوا چیف یہ شخص یہ شخص بہت خوفناک ہے یہ بہت خطرناک آدمی ہے بیکن آگے بڑھ کر بولا اور وہ شخص جو یقینی طور پر گریٹ مین ہی تھا بیکن کی جانب متوجہ ہوا کیا تم پاگل ہو گئے ہو بیکن وہ غرائی ہوئی آواز میں بولا ہاں چیف بیکن نے کہا تو پاگل کتوں کا علاج کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے گریٹ مین نے کہا نہیں چیف پلیز پہلے میری بات سن لیں پہلے میری بات سن لیں کہ میں کہاں تک غلط ہوں بات تو مجھے وہاں آ کر بتا سکتے تھے لیکن کسی بات کو سنائے بغیر جہاز پر ہنگامہ کیوں ہوا ان خلاصیوں کو کیا ہوا یہ چوہے کے بچے کیوں بن گئے ہیں نجانے کیا ہو گیا ہے باس کوئی بات سمجھ نہیں آتی لیکن آپ پہلے میری بات سن لیں گریٹ مین کافی دیر تک بیکن کو گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا پھر بولا تم بہت بدحواس معلوم ہوتے ہو بیکن بہرحال بکو کیا بات ہے آپ کے کہنے پر جب میں ان لوگوں سے گفتگو کرنے کا احچیف جب میں ان کی لانچ پر پہنچا تو میں نے ان لوگوں سے لانچ کا مال دیکھنے کی فرمائش کی اور یہ اس پر تیار تھی لانچ دیکھنے کے دوران میری انگلی سے میری قیمتی انگوٹھی لانچ پر گر پڑی جس کا احساس مجھے بعد میں ہوا انہوں نے مجھے سعودے کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا پھر مجھے یاد آیا کہ میری قیمتی انگوٹھی تو وہیں رہ گئی ہے چنانچہ میں اپنی تین دوستوں کے ساتھ اپنی انگوٹھی لینے کے لیے گیا تھا لیکن چیف ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا میرے تینوں ساتھیوں کو قدل کر دیا گیا جہاز کے عرشے پر آنے کے بعد اس شخص نے میرے اوپر حملہ کر دیا جس کے بنا پر خلاصی اس طرف دوڑے لیکن اس وحشی انسان نے ان سب کو بھی مار مار کر بے ہوش کر دیا بیکن نے خوبصورتی سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی اور میں متاجبانہ انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا لیکن گریٹ مین کے ہنٹوں پر مانیخیز مسکراہت تھی پھر اس نے بڑے عجیب لہجے میں کہا بیکن یس چیف بیکن جس کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی اپنے خوش کھونٹوں پر زبان پھیر کر بولا تم جیسے انسان کو کم از کم جھوٹ تو سلیخی سے بولنا چاہیے مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے میں نہیں سمجھا چیف بیکن نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا سچ بتاؤ بیکن کیا ہوا تھا میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں چیف سوچ لو بیکن کیا تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ واقعی درست ہے گریٹ مین نے تیکھے لیجے میں سوال کیا چیف آپ آپ خود اندازہ لگا لیں ٹھیک ہے تم بیٹ جاؤ گریٹ مین نے کہا شکریہ چیف بیکن نے کہا اور بیٹ گیا اب تم بتاؤ کیا ہوا تھا گریٹ مین میری طرف متوجہ ہو گیا پنکی تم گریٹ مین کو بتاؤ میں نے کہا اور پنکی آگے بڑھ گئی اور وہ پنکی کی طرف متوجہ ہو گیا پہلے جب یہ شخص ہمارے پاس پہنچا جناب تو ہم نے اس کے ساتھ مکمل تعاون کیا تھا اور اپنی ڈیمانڈ اسے بتا دی یہ یہ کہہ کر چلا آیا کہ گریٹ مین سے جا کر بات کرے گا لیکن جناب اس دوران اس نے یہ انتظہ لگا لیا تھا کہ لانچ پر ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس بات پر یہ حیرت کا اظہر بھی کرتا رہا اور غالباً اس نے اپنے ذہن میں کوئی پروگرام بھی ترتیب دے لیا تھا اس کے بعد جناب دوبارہ یہ تین آدمیوں کے ساتھ پہنچا اور اس نے ہم سے کہا کہ گریٹ مین تم سے بات کرنا چاہتا ہے چنانچہ ہم دونوں اس کے ساتھ چل پڑے اس کا رخ جہاز ہی کی جانب تھا لیکن پھر اچانک یہ ہمیں ان چٹانوں کی طرف لے گیا جو سمندر میں ابری ہیں اور یہاں سے نظر آتی ہیں کشتی کو خشکی پر لے جا کر اس نے ہم دونوں کو ہلا کرنے کی کوشش کی اس کے تینوں ساتھ ہی پسٹول سے مسلح تھی اس نے میرے بال پکڑ لیے تھے اور پسٹول میری کنپٹی پر رکھ دی لیکن میرے ساتھی نے اس کے تینوں ساتھیوں کو ہلا کر ڈالا اور پھر اس نے اس پر حملہ کر دیا اس نے بھاگنے کی بھی کوشش کی لیکن میرے ساتھی نے اسے معاف نہیں کیا یہ بدھواس ہو کر بھاگا اور میرا ساتھی اسے چوہے کی طرح پکڑ لائیا اور اس کے بعد میرا ساتھی خود اسے لے کر آپ تک پہنچا ہی تاکہ آپ کو تفصیل بتائی اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ تینوں آدمی جو اس کے ساتھ تھی ہماری کشتی کے نزدیک مردہ نہیں پڑے ہی بلکہ ان چٹانوں کے پاس ہیں اس کے علاوہ آپ یہ بھی اندازہ کیجئے کہ جو شخص جہاز کے عرشے پر موجود بے شمار خلاسیوں کو صرف ایک ایک گھنسے میں بے ہوش کر سکتا ہے وہ اس شخص کے ساتھ کس طرح آ سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے چیف یہ جھوٹ بول رہی ہے میں آپ سے سچ کہتا ہوں یہ جھوٹ بول رہی ہے یہ لوگ خود ہمیں ہماری کشتی میں بٹھا کر چٹانوں کے نزدیک لائے تھی وہاں انہوں نے ہمارے تینوں ساتھیوں کو قتل کر دیا ہم تو اس کے بعد تم انہیں یہاں لے آئے ہو ہاں چیف بلکل میں انہیں کس طرح چھوڑ سکتا تھا یہ آپ کا بھی مجرم ہے لیکن بات کچھ الچ جاتی ہے بیکن لڑکی کی بات کسی قدر وزندار معلوم ہوتی ہے کیونکہ جب یہ شخص بس تمہارے تین آدمیوں کو ہلا کر سکتا ہے وہ بھی ایسے تین آدمی جو پسٹول سے مسلح تھی تو پھر یہ تمہارے قابو میں کس طرح آ گیا تم اسے یہاں تک لانے میں کامیاب کیسے ہو گئی چیف میں نے پسٹول لڑکی کی کنپٹی پر رکھا ہوا تھا اور یقینی طور پر یہ لڑکی کی وجہ سے مجھ سے خوف زدہ ہو گیا تھا اوہ تو تم کیا کہتے ہو دوست گریٹ مین نے مسکرا کر میری جانب دیکھا بس ایک بات گریٹ مین میں نے اپنے مقصود انداز میں کہا ہاں ہاں وہ کیا اس شخص کے ہاتھ میں پسٹول دیجئے اور اسے میرے سامنے چھوڑ دیجئے اس کے بعد یہ اگر مجھ پر قابو پالے تو اس کا کہنا درست ہے ورنہ پھر مجھے اجازت دیجئے کہ میں اسے اس کے جھوٹ کی سزا دوں ٹھیک ہے منظور ہے گریٹ مین نے جواب دیا اور بیکن بوکھلا ہیوی انداز میں کھڑا ہو گیا چیف میں میں بہت زیادہ خوف زدہ اور بدحواس ہوں میں اس سے مقابلہ نہیں کروں گا بگواس نہیں کرو بیکن تمہیں اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا گریٹ مین نے سرد لہجے میں کہا لیکن چیف میں اپنے حواس میں نہیں ہوں مجھے پرسکون ہونے کا موقع دیا جائے اس کے بعد میں اس سے مقابلہ کروں گا کیا تم میری حکومت علی کی جورت کرو گے بیکن ہرکیس نہیں چیف لیکن براہ کرم میری حالت پر غور کریں میں آپ کے ساتھیوں میں سے ہوں اور یہ شخص اجنبی ہے آپ ایک اجنبی شخص کی بات پر یقین کر کے مجھے موت کے موں میں دھکیل رہے ہیں بیکن نے کہا اور گریٹ مین کا چہرہ سرخ ہو گیا بیکن کے چہرے پر سخت بدھواسی کے تاثرات نظر آ رہی تھی وہ پریشان نگاہوں سے کبھی مجھے اور کبھی گریٹ مین کو دیکھ رہا تھا مجھے یوں محسوس ہو رہا ہی کہ تم اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہے ہو تم میری حکومت دولی بھی کر رہے ہو کسی بھی مسئلے میں میری بات میں تاخیر میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو کھڑے ہو جاؤ ورنہ میں اپنے ہاتھ سے تمہیں گولی مار دوں گا گریٹ مین نے اپنا پسٹول نکال لیا تھا میں اسے ہلاک کر دوں گا چیف میں اسے ہلاک کر دوں گا بیکن ویشیانہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا اس نے پسٹول نکال لیا اور دوسرے لمحے میری طرف روح کر کے فائر کر دیا حالانکہ میں اگر چاہتا تو بیکن کے سامنے ہی کھڑا رہتا لیکن میں نے جھک کر اس کا نشانہ خالی کر دیا اور دوسرے لمحے اس پر چھلانگ لگا دی میں نے پہلے بیکن کا ہاتھ پکڑا پھر اس کی گردن اور پھر اسے اٹھا کر فرش پر دے مارا بیکن کی دل خراش چیخ گونج اٹھی تھی گریٹ مین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پھر اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا بہت خوب طاقتور شخص بہت خوب میرے ساتھ آؤ اور لڑکی تم بھی اس نے پینکی سے کہا اور اس جگہ سے آگے بڑھ گیا جہاں یہ سارا ڈراما ہوا تھا گریٹ مین بلکل خاموش تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ جہاز کے ایک کیابن میں داخل ہو گیا اور ہم لوگوں کو بیٹنے کی پیشکش کی میں تم سے یہ بات نہیں پوچھوں گا دوست کہ یہ لانچ کس کی ہے اور تم نے کہاں سے حاصل کی سمندر کے قانون کے مطابق ہر وہ جہاز یا لانچ جو دوسرے لوگوں سے خالی ہو اس کی ملکیت ہوتی ہے جو اس پر قابض ہو اور ہم اس مال کی خریداری کے لیے یہاں آتے ہیں جو کسی خاص ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو اب تم ہمیں اس کی قیمت بتاؤ گریٹ مین نے کہا اور پینکی کے چہرے پر کسی قدر سکون کے آثار نظر آئے اور پھر اس نے اپنی مطلوبہ رقم اس کے سامنے بھی دھورا دی سامان کی تفصیل ہے تمہارے پاس اس نے پوچھا نہیں پینکی نے گردن ہلا دی تب پھر اس بات کا فیصلہ کس طرح ہو سکے گا کہ اس سامان کی یہی قیمت ہے جو تم طلب کر رہی ہو اگر آپ ایک مخلص انسان کی مانین سودا کرنا چاہتے ہیں تو سامان چل کر دیکھ لیجئے میں نے اس کی بھرپور رقم لگائی ہے لیکن اس میں رد و بدل بھی ہو سکے گی کتنی رقم بنی ہے گریٹ مین نے پوچھا اور پینکی نے دوبارہ اپنی رقم بتا دی ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے یہ رقم تمہیں یہیں اور اسی جگہ ادا کر دی جائے گی گریٹ مین بولا اور پھر اس نے ایک گھنٹی بجائی چند ساتھ کے بعد دو آدمی داخل ہو گئے گریٹ مین نے انہیں اپنی کارٹ پر پینکی کی مطلوبہ رقم لگ دی اور وہ لوگ اسے لے کر چلے گئے چند ہی ساتھ کے بعد پینکی کے سامنے نوٹوں سے بھرے ہوئے دو پتلے پتلے چمڑے کے صندوق پہنچ گئے پینکی نے انہیں کھول کر دیکھا اور اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک پیدا ہو گئی اسے اپنے ذہن پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا تب میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور پینکی نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اوہ گولڈ گولڈ اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا اس سے آگے اس کی آواز نہیں نکل سکی تھی گریٹ مین ہم دونوں کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا بہرے صورت بیکن کی طرح مجھے بھی اس بات پر حیرت ہے کہ تم دونوں نے کس طرح اس لانچ کو قبضے میں کر لیا اور ہاں سنو میں بہرحال سوداگر ہوں لیکن اپنے پیشے کی جو بنیادی حقیقتیں ہیں ان سے نگاہیں بھی نہیں چوراتا ہم دنیا کے تمام ممالک کے قانون سے بغاوت کرتے ہیں اور اپنی تجارت کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو ہمارے ہم پیشہ ہیں اور چھوٹے پیمانے پر کام کرتے ہیں ہمارے تحفظ میں ہوتے ہیں ہم کبھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ کاروبار میں چھوٹی چھوٹی غلازتیں شامل کریں بیکن جو کام کرنے جا رہا تھا وہ میں بھی کر سکتا تھا کہ تنہا لانچ کو لوٹ لیا جائے لیکن اس طرح کاروبار خراب ہو جاتا ہے بھلا پھر کون اس جزیرے کی جانب رخ کرتا اور ہمیں پھر مال کے حصول میں دشواریاں پیش آتیں اگر یہ مال کسی اور کے ہاتھ لگ جاتا یا براہ راست کسی اور شہر میں دیا جاتا تو وہاں ہماری ساکھ خراب ہو سکتی تھی یعنی وہ لوگ جو صرف ہم سے ہی خریداری کرتے ہیں وہ ہماری مومانگی قیمت ادا کرتے ہیں پھر ہم سے ہماری بتائی ہوئی قیمت پر مال نہ خریدتے اور ہمیں خاصا نقصان اٹھانا پڑتا چنانچہ میں اتنی تفصیل آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم کسی غلط فہمی کا شکر نہ ہونا میں اگر تم سے کچھ معلوم کر رہا ہوں تو صرف دوستانہ طور پر اگر تم کسی ایسے جہاز یا کسی ایسی لانچ پر جو میری ہی ملکیت ہو قبضہ کرو تب بھی میں تم سے جو سودا کر چکا ہوں وہ قائم رہے گا کیونکہ بحرے صورت تم نے اپنی محنت سے یہ سب کچھ حاصل کیا ہی اس کے بعد میں تم سے وہی اپنا پرانا سوال دھو راؤں گا کہ تم نے یہ لانچ کس طرح حاصل کر لیا میرے ساتھی مسٹر گولڈ کے بارے میں آپ کافی حد تک جان چکے ہیں مسٹر گریٹ مین ہم لوگ یہ لانچ لے کر چلے تھی لیکن راستے میں کچھ لوگوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی وہ ہمیں قتل کر دینا چاہتے تھی چنانچہ میرے ساتھی نے یہی کوشش کی کہ وہ انہیں شکست دے کر لانچ پر خود ہی قبضہ کر لے اور ہم نے ایسا ہی کیا پینکی نے جواب دیا یہ شخص بلا شبہ حیرت انگیز قوت کا مالک ہے میں نے جو کچھ سنا ہی اور جو کچھ دیکھا ہی وہ میرے لیے تاجب قیز ہے بہرے سورت یہ بتاؤ اب تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے یہ لانچ لے کر کہاں جاؤ گی یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں تمہارے مال کی قیمت ادا کر چکا ہوں اور بغیر دیکھے ہوئے اگر مجھے اس قیمت میں یہ مال جو میں نے تم سے خریدا ہی مہنگا پڑتا ہی تب بھی قصور تمہارا نہیں ہے کیونکہ یہ بہرے سورت میں خریداری کر چکا ہوں اور بغیر دیکھے میں نے تم سے اس مال کو اس لیے خریدا ہے کہ میں بیکن کی رویے پر تم سے تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوں اوہ گریٹ مین آپ بلا شبہ بڑے لوگوں میں ایک اچھے انسان ہیں پینکی نے متاثر لہجے میں کہا میں نے کہا نا میں کاروبار میں اصولوں کا قائل ہوں ہم کاروبار کرتے ہیں لیکن میں کاروبار میں مزید برائیوں کو نہیں ڈالنا چاہتا تاکہ ہمارا یہ کاروبار جاری رہے ہماری ذہنوں میں کوئی خاص پروگرام نہیں ہے مسٹر گریٹ مین بلکہ میں تو اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ اگر ہم خالی لانچ لے کر کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں سے ہم دوسری زندگی کا آغاز کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں ہمیں وہ لوگ مل جائیں جو ہمیں تلاش کرنے نکلے ہوں پینکی نے جواب دیا میں اس سلسلے میں بھی تمہاری مدد کر سکتا ہوں گریٹ مین نے کہا وہ کیا جناب پینکی نے پوچھا ابھی ہم اس جہاز پر یعنی کچھ دن اور انتظار کریں گے تم اگر چاہو تو ہمارے ساتھ ہی رہ سکتے ہو پھر جب ہم یہاں سے کہیں جائیں گے تو تمہیں کسی مناسب جگہ چھوڑ دیں گے یہ میری طرف سے ایک مخلصانہ پیشکش ہے پینکی کے چہرے پر خوشی کے آثار اُبھر آئے تھی اور پھر اس نے مسرور لہجے میں کہا اوہ ڈیئر گریٹ مین تم واقعی اپنے نام کی طرح عظیم ہو تم نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا ہے ہم اسے زندگی بھریاد رکھیں گے اور یہ بہترین تعاون ہوگا اگر تم ایسا کرو تو تب تم آج سے خود گریٹ مین کی پناہ میں سمجھو یہاں تمہارے لیے اندہ بندبست کر دیا جائے گا اور تم کسی تکلیف کا شکار نہیں رہو گی میں اس کے لیے شکر گزار ہوں ساہر پنکی نے کہا اور گریٹ مین نے گردن ہلا دی پھر اس نے اپنے لوگوں کو بلا کر ہمارے سلسلے میں کچھ ہمارے سلسلے میں کچھ ہدایات جاری کر دیں اور اس کے بعد ہم لکڑی کے ایک اندہ کمرے میں منتقل ہو گئے پنکی کی مسرورتوں کا ٹھکانہ نہیں تھا خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی اور یہ خوشی ان کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے تھی جو چمڑے کے بقسوں میں بند تھے اوہ گولڈ گولڈ میری جان اگر میں یہ کہوں کہ میرے مستقبل کی تعمیر میں صرف تمہاری ذہب پوشیدہ ہے تو جھوٹ یا کوئی جذباتی بات نہ ہوگی تم حالات پر قابو پانے میں اپنا سانی نہیں رکھتے تمہاری بے پناہ قوت ہر قدم پر معاون ثابت ہوئی ہے ورنہ کامیابی کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا میں تو قدم قدم پر ناکام ہوئی ہوں چنانچہ اگر میں کہوں کہ میری کامیابی صرف تم ہو تو بیجا نہ ہوگا میرا بس نہیں چلتا گولڈ کہ میں تم سے اپنے بھرپور جذبات کا اظہار کر سکوں گولڈ اب ہم کسی حسین سے ملک کے کسی حسین سے شہر میں ایک حسین سا گھر بنا کر رہیں گے میں ساری زندگی تمہاری خدمت کروں گی اس دولت کے سہارے ہم ساری عمر سکون سے گزار سکتے ہیں لیکن میرا مشن کچھ اور ہے پنگی میں نے کہا کیا گولڈ کیا مجھے بتاؤ میں ہر لمحہ تمہاری معاون ہوں میں اسی طرح تمہارا ساتھ ہوں گی جس طرح تم نے میرا ساتھ دیا ہے پنگی میں تمہاری اس دنیا کو دیکھنے کا خواہش مند ہوں میں اس دنیا کے ہر پہلو سے روشناس ہونا چاہتا ہوں یہی خواہش مجھے یہاں لائی ہے اور اسی خواہش کے تحت میں وہ تمام اقدامات کر رہا ہوں جو راستے کی ضرورت ہوتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے گولڈ میں اس میں بھی تمہاری معاون رہوں گی ہمارے پاس بے پناہ دولت ہے کسی مقصود جگہ ہم اپنا قیام رکھیں گے یعنی وہ جگہ ہماری ہوگی اور اس کے بعد میں تمہیں اس دنیا کے چپے چپے کی سیر کراؤں گی میں پہلے بھی تم سے وعدہ کر چکی ہوں میں تمہیں ہر اس چیز سے روشناس کراؤں گی جو اس دنیا میں موجود ہے یہاں ہمیں بھانت بھانت کے لوگ ملیں گے تم دیکھنا کہ لوگ ہماری کس قدر عزت کریں گے میں تمہاری تمام خواہشات پوری کر دوں گی گولڈ بلکل اسی طرح جس طرح تم نے میری خواہشات پوری کی ہیں پینکی نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی جو کچھ یہ لڑکی کہہ رہی تھی اگر اس پر کاربند رہی تو اس کے ساتھ رہنے میں کیا دقت پیش آ سکتی ہے پروفیسر اس جدید دنیا کے مزاج سے بھی میں اچھی طرح واقف ہوتا جا رہا تھا میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس دور کے اصول بھی زمانے قدیم کے لوگوں سے مختلف نہیں ہیں ان کی سوچ وہی ہے ان کے مسائل بھی وہی ہیں اور پروفیسر یہ عمل جس کے تحت مجھے یہ دنیا اس قدر جدید نظر آ رہی تھی خلاف فطرت نہیں تھا تم دیکھو غاروں میں رہنے والوں نے اپنی سہولتوں اور آسائشوں کی تلاش میں قدم اٹھائی اور شکار کے لیے پتھر کے ہتھیار تیار کر لیے زندہ رہنے کے لیے آگ اور دوسری چیزیں تلاش کی تھی گویا جستجو انسانی ذہن کا بنیادی جزو ہی ہے اب بات رہ جاتی ہے اس کی پہنچ اور اس کے وسائل کی تو اس نے بدلتے ہوئے ادوار کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ذہانت حاصل کر لی اور پتھروں سے ہتھیار اور آتشی ہتھیار میں بدل گئے اپنے دشمن پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے اس نے شدید محنت کی اور کامیابیاں حاصل کر لی ٹھیک ہے پنگی تم ایک اچھی دوست ہو میں نے پنگی کو جواب دیا میں زندگی کے کسی مرحلے میں تمہیں چھوننے کے لیے تیار نہیں ہوں گولڈ میری سوچ وہی ہوگی جو تمہاری ہے پنگی نے قدر جذباتی لہجے میں کہا اور میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی اس عورت کے لہجے کے خلوص پر مجھے شبہ نہیں تھا رات ہو گئی مہمان نواز گریٹ مین نے ہمارے لیے شاید اپنے لوگوں کو خصوصی ہدایت جاری کر دی تھی کیونکہ یہاں ہماری ہر آسائش کا خیال رکھا گیا تھا ہمیں وقت پر اندہ غزہ مہیا کر دی گئی تھی اس کے علاوہ دوسری تمام چیزیں بھی میرے لیے اگر کوئی الجن کی بات تھی تو یہ کہ کوئی دانشور موجود نہیں تھا اور جو خیالات ذہن میں پیدا ہوتے تھی انہیں خود ہی رکھنا پڑتا تھا ایسے اوقات میں سالانوس بہت یاد آتا تھا اگر وہ ہوتا تو یہ دنیا اور حسین لگتی لیکن بے وقوف پہلے مرحلے میں ہی سب کچھ چھوڑ بھاگا تھا حالانکہ دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے تو سخت مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ بہت دلچسپ اور بڑا ہی انوکھا تھا جدید دور کا انسان اب میری سمجھ میں آتا جا رہا تھا خود انسان میں بنیادی طور پر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی لیکن اس نے جو کچھ ایجاد کر لیا تھا وہ بہت دلکش تھا سمندر کے درمیان روشنیاں جگمگا اٹھیں جہاز کے اندر دن کا سا سمان تھا موسیقی کی آوازیں ابر رہی تھی رات کو سونے سے قبل وہ لوگ دن بھر کی دھکن دور کرنے کے لیے مختلف مشاغل میں مصروف تھے تب پنکی غسل خانے سے نکلی اور میرے نزدیک پہنچ گئی یہ رات ہمارے لیے خوشیوں کی رات ہے اس نے مسکراتے ہوئے کہا دولت تو ہمیشہ خوشیوں کا پیغام لاتی ہے بشرتے کی کوئی حسین وجود نزدیک ہو میں نے شرارہ تامیز نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا اور پنکی مسکراتی میں ہر لحاظ سے خوش نصیب ہوں گولڈ میں تمہاری اس خوش نصیبی میں شریک ہوں میں نے مسکراتے ہوئے کہا دیکھو نا میں ایک دولت مند عورت ہوں اتنی دولت مند کہ میں ساری زندگی عائش سے گزار سکتی ہوں اور میرا ساتھی مردانہ حسن سے مالا مال ہے ایک ایسا شخص جس پر رکنے والی نگاہ ہٹتے وقت بوچل ہو جاتی ہے بہت خوب پنکی ایک بات بتاؤ پوچھو ناجان پنکی مست انداز میں بولی بات موضوع سے ہٹ جائے گی میں نے کہا تمہارے لئے آزادی ہے اس دور کی عورت کی ترجمانی کرو میں نے کہا مجھے بھی ایک بات بتاؤ گولڈ ہاں پوچھو تم نے کئی بار ادوار کی بات کی ہے میں نے کئی بار محسوس کیا ہے کہ تم بے خیالی میں گزرے ہوئے وقت کی باتیں کرتے ہو حالانکہ میں ذہنی انتشار کا شکار تھی لیکن میں نے بارہا اس بات پر غور کیا ہے اب میں سمھل گیا بہرحال اس دور کے ذہن انسان کو میں تسلیم کرتا تھا پنکی نے یہ بات محسوس کر لی تھی چنانچہ اب کچھ کہنا ضروری تھا ہاں پنکی اس کی ایک خاص وجہ ہے وہ کیا مجھے تاریخ سے بہت دلچسپی ہے اپنی دنیا میں میرا محبوب مشغلہ یہی تھا کہ میں گزرے ہوئے ادوار کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتا چنانچہ میں نے ادوار کا تجزیہ کیا ہی اور آج کے دور کا موازنہ اس دور سے کرتا رہتا ہوں اوہ اچھا مشغلہ ہی اب میری بات کا جواب دو میں نے کہا تم نے عورت کے بارے میں پوچھا تھا یعنی کہ میں اس دور کے عورت کی ترجمہ نہیں کروں ہاں میں نے کہا تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو یہ کہ اس دور کی عورت اپنی پسند کے مرد میں کیا چاہتی ہے اس کی یہ پسند کس حد تک ہوئی ہے کیا اس دور کی عورت بھی اس احساس کا شکار ہے کہ اس کا مرد اسی کی ملکیت میں رہنا چاہیے ہاں کیوں نہیں میرا خیال ہے ہر عورت کی اولین خواہش یہی ہوتی ہے اور اگر اس کا مرد اس بات سے انحراف کرے تو تو وہ اس مرد کو برداشت نہیں کر پاتی لیکن تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو گولڈ پنکی نے مسکراتے ہوئے پوچھا میں بتا چکا ہوں پنکی کہ اپنی معلومات میں اضافے کیلئے براہ کرم ان معلومات کو عملی طور پر آگے بڑھانے کی کوشش مت کرنا میں تمہیں اتنا ہی چاہتی ہوں گولڈ جتنا اس دولت کو جو مجھے حاصل ہو گئی ہے اور میں اس دولت کو تمہاری ذات سے منسلک کر کے ہی مکمل سمجھتی ہوں یعنی اگر تم کسی طور پر میرے پاس یعنی اگر تم کسی طور میرے پاس سے کھو جاؤ تو یقین کرو کہ میں اس دولت سے پوری طرح لطف اندوز نہیں ہوں سکتی پنکی نے جواب دیا میں گردن ہلانے لگا وہی الفاظ پروفیسر بلکل وہی جو زمانے قدیم کی عورت کے موز سے ادا ہوتے تھی مجھے لاکا بھی یاد تھی اور شکایہ بھی اور شمانہ بھی لاکا نے ایک عورت کو صرف اس لیے پتھروں سے کچل کر ہلاک کر دیا تھا کہ وہ میری منظور نظر بن گئی تھی اور پنکی بھی یہی الفاظ ادا کر رہی تھی کوئی فرق نہیں تھا اس وقت کے اور اس وقت کے انسان میں سوائے اس کے کہ اس وقت یہ تبدیلیاں نہ تھی جو آج کے دور میں آ گئی ہیں لیکن انسان کی سوچ خواہ مرد ہو یا عورت اس سوچ سے آگے نہیں پڑتی تھی جو کہ ابتدائی دور کی سوچ تھی میں مسکرانے لگا اور پروفیسر اس رات پنکی نے اپنے محبت کے پرجوش ثبوت دیئے کہ میں سرشار ہو گیا اور میں نے بھی سنجیدگی سے یہی سوچا کہ اگر ادوار کی تحقیق میں یا کم از کم اس دور کی تحقیق میں یہ عورت شروع سے آخر تک میرے ساتھ رہی تو میرا خیال ہے میں اس سے اکتا جاؤں گا نہیں بلکہ یہ میری بہتر معاون ثابت ہوگی اس بات کو ذہن نشن کرنے کے بعد میں نے پنکی کی محبت کا جواب بھرپور محبت سے دیا اور دوسری صبح اس نے میری آغوش میں آنکھ کھولی وہ اب بھی مجھے بہت مسرور نظر آ رہی تھی اس لیے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا رات بھر میں خواب دیکھتی رہی گولڈ کیسے خواب پنکی بس یہی کہ میں اور تم فضاؤں میں پرواز کر رہی بدلوں کے سرمائی غول ہمارے پیروں کی نیچے نرم نرم اور گداز گداز سے محفوظ ہو رہی تھی ہم ان بلندیوں پر پہنچ گئی تھی جو آسمان سے بھی اوپر چلی جاتی ہیں اور پھر اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میں نیچے گر رہی ہوں لیکن دو مضبوط ہاتھوں نے مجھے سنبھا لیا اور وہ ہاتھ تمہارے تھے گولڈ میں نہیں جانتا کہ خواب کیا حیثیت رکھتے ہیں میں نے کہا اوہ تم کبھی خواب نہیں دیکھتے نہیں نجنے کیوں میں خواب نہیں دیکھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم تھوس اور عملی انسان ہو تم جو چاہتے ہو وہ کر لیتے ہو کسی قسم کی کوئی حسرت تمہارے دل میں نہیں رہتی اور جن دلوں میں حسرت نہ ہو وہ خواب نہیں دیکھتے ممکن ہے یہی بات ہو میں نے جواب دیا اب دیکھنا یہ ہے گولڈ کہ منزل پر کب تک پہنچتے ہیں میں تو شدت سے بے چین ہوں میری خواہش ہے کہ گریٹ مین جلدی سے اپنی جہاز کا لنگر اٹھا دے اور ہم کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں ہم سمندر کے قید ہی نہ ہوں ٹھیک ہے وہ وقت بھی جلدی آ جائے گا تم اس کے لیے زیادہ فکر مند نہ ہو میں نے کہا اور پینکی مسرور انداز میں خاموش ہو گئی ناشتہ ہمیں ہماری رہائشگاہ پر ہی دے دیا گیا تھا اور ناشتے سے ہم لوگ فارغ ہوئے ہی تھی کہ ایک شخص اندر داخل ہو گیا مسٹر گریٹ مین نے کہا ہے کہ آپ لوگ اپنے کیابن میں قید رہنے کی کوشش نہ کریں اگر آپ کا دل چاہی تو آپ جہاز کی سیر بھی کر سکتے ہیں آپ خود کو کسی پابندی میں نہ محسوس کریں کیا ہم آئی لینڈ کے اندرونی حصے کی بھی سیر کر سکتے ہیں میں نے سوال کیا اسی سلسلے میں گریٹ مین سے بات کر لیں اچھا ایک بات بتا دو ہاں جناب وہ شخص ادب سے بولا تم لوگ جزیرے کے اندرونی حصے میں جاتے ہو جی ہاں اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو کیا جزیرے میں آبادی ہے بلکل نہیں بلکہ جزیرے کے درمیانی حصے تو بہت خطرناک ہیں وحشی جنوروں کے غول کے غول نظر آتے ہیں یہ جنور ساحل کی طرف نہیں آتے کبھی دیکھا نہیں گیا اس شخص نے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا ٹھیک ہے ہماری طرف سے گریٹ مین کا شکر آدھا کر دینا پینکی نے کہا اور وہ شخص چلا گیا بلا شبہ وہ شخص ایک اچھا انسان ہے گولڈ ورنہ اگر یہ ہم دونوں پر قابو پانے کی کوشش کرتا تو ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہاں وہ ایک اچھا انسان ہے میں نے جواب دیا اور پھر ہم دونوں جہاز پر باہر نکل آئے دن کی روشنی میں ہم نے پورا جہاز دیکھا اور پھر دفتن میری نگاہ ایک طرف اٹھ گئی میں نے پینکی کو مخاطب کیا اور وہ چاؤں کر مجھے دیکھنے لگی کیا بات ہے گولڈ وہ اس طرف دیکھو پینکی میرے اشارے کی طرف دیکھنے لگی اور پھر اس نے ہونٹ سے کڑے بیکن پینکی آہستہ سے بولی ہاں لیکن یہ تو گریٹ مین کے اتاب کا شکار تھا ممکن ہے کوئی سمجھوتا ہو گیا ہو وہ بولی ویسے اس شخص کے بارے میں میں پورے وسوخ سے کہتا ہوں کہ یہ کینا پرور ہے لیکن مجبوری ہے کیا کیا جا سکتا ہے پینکی بولی ہاں یہ دوسری بات ہے چلو ذرا اس سے ملاقات کریں میں نے کہا پینکی پہلے تو جھچ کی لیکن چونکہ میں آگے بڑھ گیا تھا اس لیے وہ بھی میرے ساتھ ہی آگے بڑھ گئی اور چند ساتھ کے بعد ہم بیکن کے خریب پہنچ گئے بیکن میں نے اسے آواز دی اور وہ چونکر میری طرف دیکھنے لگا پہلے تو اس کے چہرے پر شدید نفرت کے تاثرات نظر آئے اور پھر وہ ایک گہری سانس لے کر پور سکون ہو گیا ہیلو گولڈ اس نے پھیکی سی مسکراہت کے ساتھ کہا کیسے ہو میں نے تمسکرانہ انداز میں کہا ٹھیک ہوں لیکن تم سے شرمندہ اوہ کیا واقعی میں نے پوچھا ہاں دوست دولت کی حوص واقعی گندی چیز ہوتی ہے میں بھیک گیا تھا لیکن حالات نے مجھے سمحل لیا اور اس کے بعد شاید میں آئندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکوں گا ہم تمہیں احساس ہو گیا ہی ہاں اگر ہو سکے تو تم بھی بھول جاؤ میری وجہ سے میرے بہترین ساتھی مارے گئے میں نے ہی انہیں اکسایا تھا اور پھر میں ان کی زندگی بھی نہیں بچا سکا چلو ٹھیک ہے تمہیں احساس ہو گیا ہی یہ کافی ہے گریٹ مین نے تمہیں معاف کر دیا ہی میں نے پوچھا ہاں خلاف اصول ورنہ وہ کسی کو معاف نہیں کرتا ہمیں بھی خوشی ہے بیکن میں نے خلوصے دل سے کہا اور بیکن نے ہمارا شکر آدھا کیا اور اس کے بعد ہم کافی دیر تک اس سے گفتگو کرتے رہی اگر پسند کرو تو میرے ساتھ ایک ایک کپ کافی پیو ہاں کیا حرج ہے آؤ پنکی میں نے کہا پنکی بھی اب بیکن کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی چنانچہ وہ ہمارے ساتھ چل پڑی بیکن کے کیابن میں پہنچ کر ہم بیٹ گئے جدید زمانے کی استلاحات بھی اب مجھے یاد ہو گئی تھی اور ان ساری چیزوں سے کوئی اجنبیت نہیں رہی تھی جو میرے سامنے آ چکی تھی پسند کرو تو میرے ساتھ ایک ایک کپ کافی پیو بیکن نے ہمیں دعوت دی تھی ہاں اس میں کیا حرج ہاں ٹھیک ہے اس میں کیا حرج ہے چلو پنکی میں نے پنکی سے کہا پنکی بھی اب بیکن کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی چنانچہ وہ ہمارے ساتھ چل پڑی بیکن کے کیابن میں پہنچ کر ہم بیٹ گئے جدید زمانے کی استلاحات بھی اب مجھے یاد ہو گئی تھی اور ان ساری چیزوں سے کوئی اجنبیت نہیں رہی تھی جو میرے سامنے آ چکی تھی بیکن نے کافی کا بندبست کیا اور پھر ہمارے سامنے بیٹ گیا تمہاری شخصیت میرے لیے بے حد پورا سرار ہے گولڈ کیوں تمہاری بے پناہ قوت بلا شبہ تم کوئی مشینی انسان معلوم ہوتے ہو مجھے سخت حیرت ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میس پنکی نے کسی روبوٹ کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے پنکی ہسنے لگی تھی یہ روبوٹ گوشت پوست کا ہے ذہین اور فوری عمل کرنے والا پنکی نے جواب دیا اور ہمارا دوست بیکن ہسنے لگا پھر اس نے پوچھا تم لوگوں کا مستقبل کے بارے میں کیا خیال ہے مستقبل کا فیصلہ تو یہاں سے جانے کے بعد ہی ہو سکتا ہے پنکی نے جواب دیا کیا تم لوگوں کی کوئی خاص منزل ہے ابھی تک نہیں ہاں ہمیں گریٹ مین کسی ایسی جگہ چھوڑ دے گا جہاں سے ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکیں گے تو اس کے بعد کسی منزل کا تعیون بھی کیا جا سکتا ہے گریٹ مین واقعی گریٹ ہے اور میرا خیال ہے اب جہاز کو یہاں سے روانہ ہونے میں زیادہ دن بھی نہیں لگیں گے کیونکہ گریٹ مین کو یہاں آئی ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے لانچ سے تمہارا مال جہاز میں منتقل کر دیا گیا ہے بس تھوڑی دیر کے بعد لانچ تباہ کر دی جائے گی گریٹ مین نے اپنے لوگوں کو اس بات کا حکم دے دیا ہے لانچ تباہ کرنے کے بعد میرا خیال ہے گریٹ مین زیادہ انتظار نہیں کرے گا کیونکہ کچھ دوسرے مسائل بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں جو کچھ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے اسے ہی لے کر یہاں سے چلا جائے گا اور پھر شاید کچھ عرصے کے بعد اس جگہ کا سفر دوبارہ شروع کیا جائے یون تو ہمارے جہاز یہاں آتے ہی رہتے ہیں لیکن اس بار گریٹ مین خود ہی اس طرف نکل آیا ہے لیکن اس بار گریٹ مین خود ہی اس طرف نکل آیا تھا اور شاید یہی تم لوگوں کی خوشخسمتی تھی ورنہ میری نیت تو خراب ہو چکی تھی بیکن نے مسکراتے ہوئے یہ الفاظ کہی اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ کم از کم اس وقت جو ہم سے مخلص کم از کم اس وقت وہ ہم سے مخلص ہے اور پروفیسر میرا صدیوں کا تجربہ اتنا تھا کہ میں جھوٹ اور سچ کی پہچان بہ آسانی کر سکتا تھا کافی دیر تک ہم بیکن کے ساتھ بٹھے رہے پھر اس سے اجازت لے کر چلے آئے جہاز کے عرشے کے اس حصے کی طرف کھڑے ہو کر ہم نے اپنی لانچ کی جانب دیکھنے کی کوشش کی ہم براہ راست اسے یہاں سے نہیں دیکھ سکتے تھی لیکن دھماگی کی آواز تو ہمارے کانون تک پہنچی ہی تھی گریٹ مین نے وہ لانچ تباہ کر دی تھی پھر اس کے بعد ہم وہاں نہ رکے اور واپس اپنے کیابن میں آگئے یوں جہاز کے شب و روز جاری رہی گریٹ مین پانچ روز تک اسی ساحل پر رہا اور اس کے بعد اس نے لنگر اٹھانے کا حکم دے دیا جہاز نے ساحل چھوڑا تو ایک بار پھر پنکی مسررت سے مسکرہ اٹھی ہماری زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے گولڈ اور جب ہم خوشکی پر قدم رکھیں گے تو تم جانتے ہو ہماری حیثیت کیا ہوگی میں نہیں جانتا پنکی میں نے جواب دیا ہم تھوڑے ہی عرصے میں شہرت یافتہ لوگوں میں شمار ہوں گے تو میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں اپنی کوئی سند بھی قائم کرنی چاہیے اور ہاں تم یہ نہ سوچنا کہ میں اپنا وعدہ بھول چکی ہوں میں نے تمہیں دنیا دکھانے کا وعدہ کیا ہے میں تمہیں ملک ملک کی سیر کراؤں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم اپنی دولت کو محفوظ کرنے کا کوئی معقول طریقہ اختیار کر لیں گے تو اس میں کیا حرج ہے ہاں کیوں نہیں لیکن یہ مناسب طریقہ کیا ہوگا میں نے پوچھا ہم کسی کاروبار کی بنیاد ڈالیں گے اور اگر دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے دورے کاروباری نویت سے ہوں تو تفریح کا لطف دوبالہ ہو سکتا ہے یعنی کاروبار کا کاروبار اور سیر کی سیر اور میں تمہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی جن کے بارے میں تمہارے ذہن میں تجسس موجود ہے ٹھیک ہے پنگی میں تم سے ہر تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں میں نے جواب دیا اور پنگی مسررت سے گردن ہلانے لگی اس کی آنکھوں میں مستقبل کے خواب گردش کر رہے تھے سمندری جہاز کا طویل سفر میرے لیے اجنبی نہیں تھا اس سے قبل بھی میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ سمندر کا سفر کر چکا تھا گوو جہاز دھکیا نوسی قسم کے تھے بڑے بڑے بادمانوں سے چلنے والے اور جب ہوایں بند ہو جائیں تو سمندر میں ٹہر جانے والے اور اس وقت انسانوں کی شامت آ جاتی تھی کیونکہ بڑے بڑے جہازوں کو چپوگوں کی مدد سے آگے بڑھانا کافی مشکل کام تھا جہاز نہ ایسے ذر خرید غلاموں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی یہ غلام جہاز چلانے کی کوشش میں مر بھی جاتے تھے اور انہیں سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا گویا وہ انسانی زندگی کے تحفظ کا وہ ذریعہ نہیں رکھتے تھے بلکہ غلاموں کا تصور بھی ختم ہو چکا تھا ترقی کے اس دور کو ہم ایک بہتر دور بھی کہہ سکتے تھے مشینی غلام جہاز کو آگے بڑھا رہے تھی اب یہ بات نہیں کہی جا سکتی تھی کہ انسان مشین کا غلام ہے یا مشین انسان کی غلام غلام کا تعیون کرنا مشکل تھا کیونکہ بعض دفعہ انسانوں کو اس جگہ معذور سمجھا جاتا جہاں جہاں مشینیں اپنا عمل چھوڑ دیتی اس طرح وہ مشینوں کے محتاج ہو گئے تھے اس کے باوجود میں انسانی ذہن کو زیادہ فوقیت دیتا تھا کیونکہ مشین کی ایجاد اسی ذہن کی پیداوار تھی انسان نے اپنا آقا پیدا کیا تھا یا اپنا غلام اس کا فیصلہ ذرا مشکل ہی تھا لیکن پروفیسر مشینی آقا یا مشینی غلام پیدا کر کے انسان کو جو فوائد حاصل ہوتے تھی اس سے انکار ناممکن تھا سمندری جہاز کا طویل سفر ختم ہو گیا ہم لوگ جس جگہ اترے تھی وہ ایک جدید ترین بندرگاہ تھی جہاز بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا تھا اور چھوٹی چھوٹی لانچیں انسانوں کو ساحل کی جانب لے جانے لگی تب ہمارے دوست گریٹ مین نے ہم سے الویدائی کلمات کہے تو میرے دوستوں مجھے یقین ہے کہ تمہاری وہ بدلی ختم ہو گئی ہوگی جو بیکن کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی اس نے خلوص دل سے مجھ سے معافی مانگ لی تھی اور کیونکہ وہ میرے کام کے آدمیوں میں سے تھا اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا مجھے یقین ہے کہ تم بھی اب اس کی زیادتی کو ذہن سے نکال چکے ہوگی تو پھر بہتر مستقبل لے کر اس دنیا میں جاؤ میں بھی تمہارے لیے اچھائیوں کی دعا کرتا ہوں شکریہ گریٹ مین تم اپنے نام کی طرح گریٹ ہو اور میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی پنکی نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور حیرت انگیز شخص میں بھی تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا تم ان انوکے لوگوں میں سے ہو جو سمجھ میں نہیں آتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں نے بھی صرف مسکرانے پر اکتفا کیا مئی اور پنکی چمڑے کے بکس ہاتھوں میں اٹھائی وہاں سے آگے بڑھ گئی یہ جدید ترین شہر تھا اس شہر سے کہیں زیادہ خوبصورت جہاں میری ملاقہ ٹونی یا گلزمان سے ہوئی تھی جدید ترین مشینوں اور خوبصورت عمرتوں سے آباد یہ شہر مجھے بہت حسین لگا اس کی عمرتیں اتنی بلند تھی کہ انہیں دیکھنے کے لیے سر بالکل اوپر کرنا پڑتا تھا تب بھی سر نظر نہ آتا تھا اور ان عمرتوں میں لوگ موجود تھے میں پنکی سے متحیرانہ لہجے میں پوچھا پنکی ان عمرتوں کی بلندی تک پہنچنے کا کیا ذریعہ ہے لفٹ پنکی نے جواب دیا لفٹ کیا ہوتی ہے اوہ ڈیر میں تمہیں ان تمام چیزوں کی سہر کراؤں گی تم دیکھو گے کہ انسانی ذہن کہاں تک پہنچا ہے یہ پیریس ہے جدید ترین شہر وہ شہر جس کی خوبصورتی بے مثال ہے بلا شبہ انسانی ذہن بہت آگے پہنچ چکا ہے پہلے بھی عمرتیں بنائی جاتی تھی وہ محل جو اپنی نظیر آپ تھی میں نے پرخیال لہجے میں کہا اور پھر چونگ پڑا میں ایک بار پھر پنکی کو شبہ کی دعوت دے رہا تھا اگر میں ان محلات کا چشم دیدگواہ ہونے کا اعلان کر دیتا تو پنکی پھر الٹ جاتی ایک آہنی گھوڑا جسے یہ لوگ کار کہتے تھے ہم لوگوں کو لے کر چل پڑا اور پنکی نے ایک خوبصورت ہوتل میں خیام کیا اس خوبصورت ہوتل میں میں نے وہ مشینری سڑھی بھی دیکھی جس پر ہم کھڑے ہو گئے تو وہ قدم ہلائے بغیر ہمیں لے کر اوپر پہنچ گئی اور پروفیسر میں نے ایک بات شدت سے محسوس کی جدید انسان نے اپنے آپ کو بلکل بے دستو پا کر لیا تھا وہ اب پاؤں ہلانے میں بھی آر محسوس کرتا ہے البتہ ایک بات کا میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آنے والے دور کا انسان جسمانی دور پر قطعی معذور ہوگا اور یہ معذوری بہتر تو نہ ہوگی وقت کی کمی اور زندگی کے ہنگاموں کی تیزی اگر اس کی ساخت پر اثر انداز ہو جائے تو یہ کوئی بہتر بات تو نہ تھی میں نے اس بات کو اپنے ذہن میں قبول نہ کیا لیکن اس کا اظہار ان لوگوں سے کرنا بیکار تھا میں جو صدیوں سے گزرا ہوا تھا میں نے صدیوں انسانی جدوجہد دیکھی تھی انسان کو اس شکل میں دیکھ کر میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اب یہ جدوجہد اس منزل میں داخل ہو چکی ہے جہاں انسان اپنے قتل پر آمد آئے وہ اپنے آپ کو مشینوں کا محتاج بنائی دے رہا ہے پھر جب مجھے موقع ملا تو میں نے اس کی تصدیق ستاروں سے بھی کی ہاں پروفیسر میرے دوست ستاری جو شاید مجھ سے بھی تبیل عمر رکھتے تھی اور جو شاید مجھ سے زیادہ تجربے کار تھی اسی انداز میں اپنی اپنی جگہ مسکر آتے تھی جب میں نے سمندر کے کنارے ان سے آنے والے دور کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا ہاں ایک وقت ایسا آئے گا جب اس دنیا پر مشینوں کی حکومت ہوگی انسان ان مشینوں کو ایجاد کر رہے ہیں لیکن آنے والے وقت میں مشین انسانوں پر حاوی ہو جائے گی انسان ان مشینوں کے ہاتھوں فنا ہو جائیں گی وہ اپنی ہی کاوشوں کا شکار ہو جائیں گی اور اس کے بعد مشینیں ان پر حکمران ہوں گی تو کیا اس دور میں انسانی ذہن اپنی جد و جہد اپنی سوچ کھو بیٹھے گا میں نے سوال کیا نہیں اس کی سوچی اسے اس منزل تک لے جائے گی جہاں مشینیں اس پر قابض ہو جائیں گی تو ہم اس دور کو کیا کہیں گے میرے دوستوں میں نے ستاروں سے پوچھا آخری دور اس دنیا کا آخری دور ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے اور وہ پھر انتہا کو پہنچاتی ہے تو کیا تم اس انتہا کی کوئی میار مقرر کر سکتے ہو نہیں ستاروں نے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا شاید یہاں وہ بھی لا علم تھے ایک بات دفتن فروزہ نے درمیان میں مداخلت کی اور وہ چون کر اس کی جانب دیکھنے لگا ہاں تم تو اس ہوتیل میں تھی وہاں ستارے تمہیں ہاتھ کہاں سے لگ گئی یہ اس سے کچھ بات کی بات ہے فروزہ یعنی کچھ عرصہ بعد جب مجھے ستاروں کو پڑھنے کا موقع ملا تھا اوہ گویا یہ اس وقت کی بات ہے جب تم ہوتیل میں جا کر مقیم ہو چکے تھے اور اس کے بعد تمہیں موقع ملا ہاں اس نے جواب دیا ٹھیک ہے میں معافی چاہتی ہوں تم اپنی گفتگو جاری رکھو فرزانہ نے کہا اور وہ مسکرا کر فروزہ کی جانب دیکھنے لگا پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا یہ جگہ جسے پیریس کا نام دیا گیا تھا میرے تجربات میں بے پناہ اضافے کا باعث بنی ہوتیل کی زندگی بھی بڑی عجیب تھی میری نکاحوں میں بہت سی چیزیں نمائیہ ہو گئی تھی میں نے محسوس کیا تھا کہ بدلتے ہوئے ادوار کے ساتھ عورت کا ذہن میار بھی بدل گیا ہے اور اس وقت کی عورت زمانے قدیم کی عورت سے بلکل مختلف ہو چکی ہے پہلے بھی رانیاں ہوا کرتی تھی اور وہ اپنی فطرت میں عجیب و غریب خصوص یاد رکھتی تھی لیکن بہر سورت جسمانی پوشیر کی تہذیب کا ایک حصہ ہی سمجھی جاتی تھی لیکن نئے دور کا انسان ذہنی طور پر برتر و عالی ہونے کے باعث شاید برہنگی کے فوائد کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے صرف عورت ہی کو برہنہ رکھنا کیوں ضروری سمجھا تھا وہ خود عورت کے انداز میں برہنہ نہیں ہوا تھا اور پروفیسر میں نے اپنی طور پر تجزیہ کیا تو کچھ دلچسپ حقائق نگاہوں کے سامنے آ گئی عورت مرد کا شکر رہی ہے اور شاید رہتی دنیا تک رہے گی مرد نے ہی اس کے لیے نتنے انداز منتخب کیے عورت اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھالتی چلی گئی مرد نے اس کے ذہن کو ان چیزوں کے خوبصورت ہونے کا احساس دلایا جن سے اس کی کشش میں اضافہ ہو سکے اور عورت نے اس طلب اور اس احساس کو محسوس کیا اور اسے اپنی طور پر پسند بھی کر لیا اس بات سے بینیاز ہو کر کہ خود اس کی شخصیت مرد کی اس خواہش میں لپٹ کر کس طرح مسخ ہو جاتی ہے چنانچہ پیریس کی عورت خاص طور سے لباس کے معاملے میں بہت ہی مختصر تھی ہر جگہ دور قدیم کا حسن نظر آ جاتا تھا اور درمیانی زمانے میں جبکہ عورت چھپ چکی تھی اور اس کی دلکشی پردے کے پیچھے ہو گئی تھی یہ خوبصورتی نہیں رہی تھی جو اس زمانے میں پھر عام ہو گئی تھی لاکہ کے دور کی دوسری بات ہے اس وقت تو انسان کپڑے سے روشناز بھی نہیں ہوا تھا اس وقت تو صرف درختوں کے پتوں چھالوں اور جانوروں کی کھالوں سے جسم کو ڈھکنے کا کام لیا جاتا تھا لیکن اب جسم اس انداز سے ڈھکا جاتا تھا کہ کچھ اور نمائی ہو جائے اس دور کی عورت یہی سب کچھ کر رہی تھی اور مرد اس بات سے خوش تھا اور جب مرد خوش ہو تو عورت کو کیا پڑی ہے کہ خود کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرے سو ان مناظر نے مجھ پر بھی اسی انداز میں اثر کیا تھا جس انداز میں ہونا چاہیے تھا مجھے یوں لگا جیسے پینکی اب اپنے اندر کوئی دلکشی نہ رکھتی ہو پینکی سے دلکش بے شمار لڑکیاں موجود تھیں اور یہ احساس چند ہی روز میں جا گا تھا خاص طور سے اس لیے کہ جب بھی میں ہوتیل کے نیچلے حصے میں اس جگہ آتا بے شمار لڑکیوں نے مجھ سے خربت حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں انہوں نے کسی تکلف سے کام نہیں لیا تھا انہوں نے کھلے الفاظ میں مجھ سے اظہار پسندیدگی کر دیا تھا اور میرے خربت کی خواہش کی تھی لیکن پروفیسر پینکی مجھے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ انداز میں تبدیلی ضرور ہو گئی ہے لیکن احساس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یعنی وہ کسی دوسری لڑکی کو میرے قریب دیکھنا تک پسند نہ کرے گی اور میں پینکی سے اس وقت تک کوئی بگاڑ نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک کہ وہ مجھے دنیا دکھانے کی خواہش پوری کرنے میں اعتراض نہ کرے اور یوں لگتا تھا جیسے پینکی میری قربت میں اپنے آپ کو بہت امیر محسوس کرتی ہو دولت اور مردانہ حسن دونوں چیزیں اسے حاصل تھی اور وہ انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی اور اس شام میں اور پینکی دونوں ساتھ ساتھ ہٹل کے نچلے حصے میں آئے تھی تو یوں ہوا کہ چند افراد پینکی کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے اس کی شان میں قصیدہ خوانی شروع کر دی خاتون آپ کی صورت ایک ایسی معزز ہستی سے ملتی جلتی ہے جس کا نام ہم بڑے احترام سے لیتے ہیں کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ وہی ہیں کس کی بات کر رہے ہیں آپ ڈچز آف ونڈیانا کی اس شخص نے جواب دیا اوہ افسوس میں وہ نہیں ہوں پینکی نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن خاتون ہم آپ کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں براہ کرم کیا آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ اسی ہوتیل میں مقیم ہیں جی ہاں تب براہ کرم آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں ہم آپ کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں جیسا آپ پسند کریں پینکی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر مجھ سے بولی آؤ گولڈ ذرا چل کر اپنے کمرے میں ان لوگوں سے گفتگو کر لیں نہیں خاتون اس وقت کسی اور کی مداخلت ہمیں گوارا نہ ہوگی ہم اخباری نمائندے ہیں ہم آپ کی تصاویر اور آپ کا انٹرویو اپنے اخبار میں شائع کریں گے اور بتائیں گے کہ ڈچز آف ونڈیانا کی ایک ہمشکل موجود ہیں جو کسی بھی طرح حسن و جمال میں اور دولت میں شاید ان سے کم نہیں ہیں اس نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا جو آگے بڑھ بڑھ کر پنکی سے گفتگو کر رہا تھا کیا تم مجھے اجازت دو گے گولڈ میں تھوڑی دیر ان لوگوں سے گفتگو کر لوں کیوں نہیں مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں میں نے کہا اور پنکی مسکراتی ہوئی ان لوگوں کے ساتھ اوپر چلی گئی میں ہوتیل کے اس حصے میں آ گیا جہاں ہمیشہ دوسرے لوگ بیٹھا کرتے تھے اور جہاں کھانے پینے کی چیزیں میزوں پر لاکر رکھی جاتی تھی جو ہی میں بیٹھا ایک شخص میرے قریب پہنچ گیا کیا پیش کروں جناب اس نے پوچھا میں نہیں جانتا جو کچھ دل چاہے لے آؤ میں نے کسی قدر جھلائی ہوئے انداز میں کہا بھلا میں اسے کیا بتاتا کہ وہ میرے سامنے کیا پیش کرے وہ شخص چند ساتھ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھتا رہا پھر چلا گیا اور اس کے بعد اس نے ایک خوبصورت گلاس پر ایک مشروب لاکر میرے سامنے رکھ دیا میں نے سوچے سمجھے بغیر اس کی چسکی لگانا شروع کر دی اور چند ساتھ گزرے تھے کہ دھو خوبصورت لڑکیاں اٹھ کر میرے نزدیک آ گئیں کیا ہم یہاں بیٹھنے کی درخواست کر سکتی ہیں آپ یہاں کیوں بیٹھنا چاہتی ہیں میں نے پوچھا آپ سے کچھ گفتگو کرنے کی خواہش مند ہیں تو پھر تشریف رکھئے اور بتائیے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ کا تعلق کون سے ملک سے ہے اس بارے میں میں کچھ نہیں بتا سکتا کیوں اس لیے کہ بتانا نہیں چاہتا میں نے ناخوشگوار انداز میں کہا اوہ شاید ہماری آمد آپ کو ناگوار گزری ہے دراصل آپ کی شخصیت اس قدر پرکشش ہے کہ ہم مجبور ہو گئی تھی کس بات سے مجبور ہو گئی آپ سے ملاقات کرنے پر میری دوست کا خیال ہے کہ آپ فرانسیسی نہیں ہیں ہم دونوں نے شرط بدلی ہے میں نے خاموشی سے اپنے سامنے رکھے مشروب کے آخری گھونٹ لیے اور خالی گلاس میز پر رکھتے ہوئے بولا دیکھئے خاتون مجھے آپ لوگوں سے گفتگو کا سلیقہ نہیں ہے میں نہیں جانتا کہ عورتوں سے کس طرح گفتگو کی جاتی ہے اس لیے میری باتیں آپ کو زیادہ پسند نہیں آئیں گی اوہ ڈیر یہی تو آپ کی گفتگو اور آپ کی شخصیت کی خوبی ہے ذرا جلدی سے بتا دیں کہ آپ فرانسیسی تو نہیں ہیں نہیں دیکھا جھون میں جیت گئی دوسری لڑکی خوشی سے اچھل پڑی ہاں تم جیت گئی لیکن جناب پھر آپ کا تعلق کہاں سے ہے پہلی لڑکی نے کسی قدر خجالت سے کہا آسمان سے میں نے نہایت سنجید کی سے جواب دیا اور دونوں لڑکیاں حیرت سے میری شکل دیکھنے لگیں گویا آپ کسی پلانٹ کے باشندیں ہیں جی نہیں طویل عرصے تک آسمان میں لٹکا رہا اب نیچے گر پڑا ہوں اور سخت کوفت کا شکار ہوں میں نے کہا واقعی ذہن عجیب سا ہو رہا تھا نجنے کیوں ہر چیز سے بیزاری سی محسوس ہو رہی تھی دونوں لڑکیاں ہسنے لگیں آپ واقعی بور ہو رہے ہیں اور جب انسان ذہنی کوفت کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دوستوں کی معیت قبول کرے کیا مطلب ہوا اس بات کا میں نے پوچھا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں اس ماحول میں بٹھے بور ہو رہے ہیں اگر آپ پسند کریں تو ہمارے ساتھ چلیں ہم آپ کو خوبصورت علاقوں کی سائر کر آئیں گے ایک لڑکی نے پیشکش کی اور میں اس پیشکش کے بارے میں سوچنے لگا تب میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں اور دونوں لڑکیاں خوش ہو گئیں چند ساتھ کے بعد ہم وہاں سے اٹھ گئی اور میں ان لڑکیوں کے ساتھ باہر نکل گیا پینکی کے اس طرح چلے جانے سے نجانے کیوں مجھے کچھ ذہنی کوفت کا احساس ہو رہا تھا حالانکہ اس میں رقابت کا کوئی جذبہ نہیں تھا میں بھلا رقابت کا شکار کیوں ہوتا پینکی حیثیت ہی کیا رکھتی تھی اگر یہاں اسی ہوتیل اور اسی ہال میں اگر میں چاہتا تو درجنوں لڑکیاں میری دوست بن سکتی تھی لیکن مجھے ان کی پروہ کب تھی بحرے صورت ان لڑکیوں کے ساتھ میں باہر نکل گیا باہر ان کی کار موجود تھی اب اس ماحول اور اس زندگی کے بارے میں اتنا کچھ ضرور جان چکا تھا کہ مجھے قدم قدم پر حیرت نہیں ہوتی تھی بلکہ تھوڑی سی خود اعتمادی میرے اندر پیدا ہو گئی تھی اور اس خود اعتمادی کے سہارے میں اپنے طور پر بھی اقدامات کر سکتا تھا پنکی مجھ سے سوالات کرنے کا کیا حق رکھتی تھی لڑکیوں میں سے ایک پچھلی سیٹ پر میرے نزدیک بیٹھ گئی اور دوسری لڑکی اس آہینی مشین کو چلانے لگی جو گھوڑے کی طرح سڑکوں پر دوڑتی تھی میں ان دونوں کے ساتھ خاموش بیٹھا ہوا تھا تب میرے نزدیک بیٹھی ہوئی لڑکی نے بڑے ہوش ربا انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہا آپ نے اپنا نام نہیں بتایا جناب گولڈ میرا نام گولڈ ہے اوہ رکھنے والوں نے آپ کا نام آپ کے رنگ کے مناسبت سے رکھا ہے کیا مطلب میں نے پھر اسی انداز میں پوچھا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی سونے کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں لیکن افسوس ہم آپ کے بارے میں مزید کچھ نہیں جان سکیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ملاقات کے بعد کچھ جان لینے کی خواہش کیوں ذہن میں اُبھرتی ہے جبکہ ہم اگر کسی کے پاس موجود ہوں تو صرف ہماری موجودگی ہی سے کام چل سکتا ہے وہ تو ٹھیک ہے جناب لیکن بعض شخصیتیں کہ عام لوگوں سے ذرا مختلف محسوس ہوتی ہیں اور اسی لیے ذہنوں میں جان لینے کی خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے بہرے صورت میں خود اپنے بارے میں نہیں جانتا میری نگران ایک لڑکی ہے جس کا نام پنکی ہے وہی میرے بارے میں لوگوں کو تفصیلات بتاتی ہے میں خود اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا میں نے کہا اور لڑکی حیرت سے میری شکل دیکھنے لگی دوسری لڑکی بھی اپنے سامنے لگے ہوئے آئینے میں مجھے دیکھ رہی تھی میں نے کئی بار محسوس کیا تھا تاجب کی بات ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود آپ کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہے اور وہ لڑکی آپ کی کنٹرولر ہے کچھ بھی ہو میں اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا خیر چھوڑیے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری خواہش ہے کہ آپ کچھ وقت ہمارے مہمان رہیں ٹھیک ہے میں تیار ہوں لڑکیاں مجھے لیے نہ جانے کہاں کہاں پھرتی رہیں بڑی حسین تفریح گاہیں تھیں اور ان حسین ترین مناظر کو دے کر میں کچھ وقت کے لیے اپنی ذہنی کوفت بھول گیا تھا تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا میری واپسی کی ذمہ داری بھی تمہیں ہی قبول کرنی پڑے گی کیونکہ میں اس شہر کے بارے میں کچھ معلومات نہیں رکھتا اوہ مسٹر گولڈ آپ بے فکر رہیں ہم آپ کو آپ کی ریہائش گاہ پر چھوڑ دیں گے لیکن یہ تو بتائیے کیا آپ کو ہمارے ساتھ سیرو تفریح کرنے میں کوئی کوفت ہوئی ہے ایک لڑکی نے پوچھا نہیں بلکہ میں جس الچھن کا شکار تھا وہ رفع ہو گئی ہے آپ کی ساتھی آپ کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے پنگی جی ہاں ہم ان کے نام سے واقف ہیں لیکن ہم نے انہیں آپ کے ساتھ دیکھا تھا وہ بس میری دوست ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کاش ہم بھی آپ کے دوست ہوتے تو کیا آپ اپنے آپ کو دشمنوں میں شمار کرتی ہیں میں نے اس لڑکی سے کہا جس نے یہ جملے کہے تھی نہیں نہیں لیکن آپ کی قربت ہمیں کہا نصیب آپ لوگ اگر چاہیں تو مجھ سے اس جگہ مل سکتی ہیں جہاں آپ نے پہلے بار مجھ سے ملاقات کی تھی ضرور ملیں گے لیکن ایک چیز ہمارے ذہن میں ہمیشہ الستی رہے گی وہ کیا میں نے پوچھا آپ مقامی نہیں ہیں لیکن آپ کے بارے میں ہم یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے تم لوگ یہ اندازہ دوسری ملاقات میں لگانا اگر اس میں بھی ناکام رہو تو پھر دیسری ملاقات میں بہتر رہے گی میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور لڑکیاں بھی مسکرانے لگیں وہ دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی اور اس کے بعد میری فرمائش پر انہوں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا اپنی کار میں بٹھا کر وہ لوگ مجھے واپس اسی جگہ لے چلی جہاں سے مجھے لائی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد اس عمارت کے سامنے پہنچ گئیں جس میں میرا قیام تھا میں نے اس عمارت کو پہچان لیا تب ان میں سے ایک لڑکی نے کہا تو پھر ہم کل آپ کے پاس آئیں گی کس وقت شام کو سورج چھپے ان میں سے ایک لڑکی نے جواب دیا اور میں نے گردن ہلا دی وہ دونوں مجھے بہت پسند آئی تھی اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس نئے ماحول میں نئے ساتھی ہوں تو زیادہ بہتر ہے پنکی کو ہر وقت خود پر مسلط کیے رہنا بھی بہتر نہیں تھا اس نے مجھ سے کچھ باتیں کی تھی اور اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ کس انداز میں وہ ڈھلتی ہے اسے دولت مل گئی تھی ممکن ہے کہ اب اس کے ذہن میں کچھ تبدیلیاں ہو لیکن پروفیسر بھلا مجھے دولت وغیرہ سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی میں تو صرف اس دنیا کو دیکھنے کا خواہش مند تھا پنکی نہ سہی کوئی اور سہی ہاں اگر وہ ساتھ رہتی تو بری نہ تھی میں نے بھی یہی سوچا تھا کیونکہ اس نے میری معیت میں بڑے بڑے دعوے کیے تھے لیکن جس طرح وہ ان لوگوں کے ساتھ تنہائی میں چلی گئی تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اب وہ تنہا بھی اپنے طور پر کچھ سوچنے لگی ہے اندر تک پہنچنے کے راستے سے گزر کر میں پہلے اس جگہ پہنچا جہاں سے اٹھ کر گیا تھا اس جگہ ہمیشہ ہی رونک رہتی تھی لیکن اس وقت میں یہاں نہیں رکا وہاں سے گئے ہوئے کافی دیر گزر چلی تھی ممکن ہے پنکی نے مجھے تلاش کرنے کی کوشش کی ہو اور پھر میرے لیے پریشان ہو گئی ہو اس لیے میں آہینی سیڑی پر پہنچ گیا اور آہینی سیڑی نے مجھے میری منزل پر پہنچا دیا اپنی رہائشگاہ کا مجھے اندازہ تھا میں نے رہائشگاہ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا لیکن اندر قدم رکھتے ہی مجھے احساس ہوا جیسے کوئی خاص بات ہو بس ایک احساس تھا جس کی فوراں تزدیق ہو گئی پنکی کمرے کے درمیان فرش پر پڑی ہوئی تھی اور اس کے گرد خون ہی خون بکرا ہوا تھا میں نے اس کی طرف چھلانگ لگائی پنکی کی گردن کی اقبی کال جوڑی رہ گئی تھی باقی گردن کٹی ہوئی تھی اس کے خوبصورت بال خون میں چپکے ہوئے تھی گویا خون نکلے ہوئے دیر ہو گئی تھی لیکن لیکن یہ سب کیا ہو گیا پنکی کو کس نے قتل کر دیا میں نے سوچا اور پھر ایک خیال میرے ذہن میں آیا اتنا احمق تو نہیں تھا پروفیسر قدم زمانے میں بہت سے مسائل کا حل تلاش کر چکا تھا مجھے وہ لوگ یاد آئے جو پنکی سے گفتگو کر کے اسے یہاں تک لائے تھی ضرور یہ انہی کی شرارت تھی لیکن کیوں اور پھر مجھے پنکی کی وہ دولت یاد آئی اس وقت وہی ایک وجہ ہو سکتی تھی میں اپنی جگہ سے اٹ گیا اور پھر میں نے وہ چرمی کے اس تلاش کیے جن میں دولت بھری ہوئی تھی اور مجھے وہ کہیں نظر نہیں آئے تو دولت کے لیے اسے قتل کر دیا گیا میں نے سوچا اور پروفیسر میری ذہنی قیفیت حضب معمول تھی لیکن اسی وقت کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی اور میں نے چونکر باہر دیکھا کئی افراد اندر گھسائے تھی ان میں ایک شکل نمائیان تھی یہ بیکن تھا ہمارا سابق دشمن اور بات کا دوست اس کے پیچھے کچھ مقصوص لباس والے لوگ بھی تھے دیکھ لیں انسپیکٹر بلاخر بلاخر اس نے میری دوست آہ میری دوست بیکن نے رندھی آئیوی آواز میں کہا میں تاجب سے اسے دیکھنے لگا انسپیکٹر نے وہی آہنی ہتھیار نکال لیا تھا جو میں بار بار دیکھ چکا تھا خبردار سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دو انسپیکٹر نے تحکم آنا لہجے میں کہا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ مقامی پولیس ہے پھر وہی گورک دھندہ حالانکہ اس شخص کا لہجہ مجھے ناغوار گزرا تھا وہ میرا کیا بگاڑ سکتا تھا لیکن اس کے بعد اس کے بعد پھر وہی دشمنی کی فضاء اور میں یہ فضاء نہیں چاہتا تھا میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا میں نے دونوں ہاتھ بلند کر دیئے اس کے دوسرے ساتھیوں نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی جو میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھی آپ نے میرے ہاتھ کیوں باندھیے ہیں میں نے پوچھا اس لڑکی کے قتل کے الزام میں پولیس والے نے جواب دیا لیکن میں نے اسے قتل نہیں کیا پھر کیا یہ خود بخود قتل ہو گئی چلو باہر چلو ہر قاتل ایک ہی جملہ دہراتا ہے کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا دیکھو دوست اپنے لہجے پر قابو رکھو میرا ایک تھپڑ تمہاری گردن توڑ دے گا لیکن میں تم سے تعاون کرنا چاہتا ہوں اور یہ یہ میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے میں نے ایک ہی جھٹکے سے اس کی ڈالی ہوئی ہتھکڑیاں توڑ دیں اور پولیس والا اچھل پڑا دوسرے لمحے ان سب نے میرے اوپر آتشیں ہتھیار تان لیے اگر تم نے جھنبش کی تو ہم تمہیں چھلنی کر دیں گے تمہارے یہ ہتھیار میرے لیے بے اثر ہیں لیکن اس کے باوجود میں تم سے تعاون کروں گا تم اپنے لہجے کو قابو میں رکھو جو تم کہہ رہے ہو میں وہی کروں گا دوسری ہتھکڑیاں ڈالو اس کے ہاتھوں میں پولیس افسر نے کہا بیکار ہے میں انہیں بھی توڑ دوں گا میں نے کہا لیکن اس کے ساتھیوں نے اس کے حکم پر عمل کیا میں نے خاموشی سے ہتھکڑیاں پہن لی جو ہی وہ ہٹے میں نے انہیں دوبارہ توڑ دیا میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ نہ تو یہاں سے بھاگوں گا نہ تمہارے خلاف کوئی کار روائی کروں گا لیکن یہ نہیں پہنوں گا پولیس والوں کے چہروں پر پریشانی پھیل گئی انہوں نے ہتھیار بدستور میری طرف تانے ہوئے تھے ہیٹکوارٹر فون کر کے مزید پولیس طلب کرو اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا اور وہ ایک طرف رکھے ہوئے آلے کی طرف دوڑ گیا خوب بھاگ دوڑ ہو رہی تھی نہ جانے کیا کیا ہوا جو میری سمجھ سے باہر تھا میں اس دوران خاموش تماشائی بنا رہا تھا لیکن مجھے سخت الجن تھی کسی نے پینکی کی دولت ہتھیانے کے لیے اسے قتل کر دیا تھا اور یہ لوگ مجھے اس کا قاتل سمجھ رہے تھی پھر بے شمار افراد آ گئی اور اپنی دانست میں وہ مجھے قابو کر کے لے چلے ایک عظیم و شان عمارت میں مجھے لے جایا گیا اور ایک قید قانے میں بند کر دیا گیا لیکن یہ قید قانہ بھی بہت امدہ تھا اور یہاں بھی ساری سہولتیں مہیا تھیں پینکی کی موت کا اب مجھے بھی افسوس ہو رہا تھا بیچاری ناجانے کتنی حسرتیں دل میں رکھتی تھی لیکن پروفیسر یہ روزے اول سے ہوتا آیا ہی انسان بے شمار حسرتیں لے کر پیدا ہوتا ہی اور انہیں پورا کیے بغیر واپس چلا جاتا ہے اس کی عمر ہی کتنی ہوتی ہے اور حالات اس مختصر سی زندگی کو بھی چھین لیتے ہیں قید قانے میں الگ الگ حصے بنے ہوئے تھے کچھ دوسرے لوگ بھی وہاں نظر آ رہے تھے شاید یہ بھی کسی ایسے ہی الزام کا شکار تھے ان میں سے کچھ مجھے دیکھ بھی رہے تھے پھر ایک شخص جو مجھ سے بالکل قریب تھا میرے نزدیک آ گیا اور کہنے لگا ہیلو میسٹر آپ کس الزام میں یہاں آئے ہیں میں نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا وہ شخص مسکرانے لگا اور بولا بھائی یہ جگہ باہر کی جگہ سے مختلف ہے یہاں آنے کے بعد بہت سی باتوں کو بھول جانا پڑتا ہے کیا کر کے آئے ہو کچھ بتاؤ تو سہی ضروری ہے کیا میں نے سوال کیا بہت ضروری تو نہیں ہے لیکن ایک دوسرے سے جان پہچان پیدا کرنے کا یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کیا تم تنہا ہی یہاں وقت گزاروگے میں سوچوں گا کہ مجھے کس طرح وقت گزارنا چاہیے میں نے جواب دیا اور وہ شخص جن سات میری شکل دیکھتا رہا پھر شانے اچھکا کر اپنی جگہ واپس چلا گیا میں درحقیقت تنہائی کا خواہش مند تھا سوچنا چاہتا تھا کہ یہ سب کیا ہوا اور اب اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے دیر تک سوچتا رہا اور میرے ذہن کے تاریخ خانے کھلتے چلے گئے سب سے پہلے بات جو مجھے چھپ رہی تھی وہ بیکن کی موجود کی تھی بیکن نے جس طرح جہاز پر خود کو بدلا تھا اور اپنے آپ کو دوست بنانے کی کوشش کی تھی اوہ کیا اس ساری کاریوائی میں بیکن ہی کا ہاتھ ہو سکتا ہے وہ ہماری دولت حاصل کرنے کا خواہش مند تھا جہاز پر اسے میرے ہاتھوں شکست ہوئی تھی اور لانچ کا مال حاصل کرنے میں وہ بری طرح ناکام رہا تھا اس کے بعد وہ گریٹ مین کے اطاب کا شکار ہوا تھا ان ساری چیزوں سے مجبور ہو کر اس نے یہی فیصلہ کیا ہوگا کہ فوری طور پر خود کو ہمارا دوست بنا لی اس کے بعد کسی مناسب وقت کی تلاش میں رہی اور اس کے بعد اور جب ہم بندرگاہ پر آ کر اتری تو وہ اپنی طور پر ہمارے پیچھے لگا رہا ہوگا اس نے پتا لگا لیا ہوگا کہ ہم لوگ کہاں ٹہرے ہوئے ہیں اور پھر پھر میرے ذہن کے خانے خود بخود روشن ہو گئے اور پروفیسر یہ صدیوں کا تجربہ تھا جو اس طرح میرے ذہن میں روشنی پیدا کرتا جا رہا تھا یقینی طور پر وہ لوگ جنہوں نے پینکی سے ملاقات کی تھی بیکن ہی کے آدمی ہوں گے انہوں نے پینکی کو اس کمرے میں لے جا کر قتل کر دیا ادھر وہ لٹکیاں جو میرے نزدیک آگئی تھی وہ بھی یقینی طور پر بیکن ہی کی ساتھی تھی انہوں نے مجھے وہاں سے ہٹانے کے لیے جال پھینکا اور اتنا وقت میرے ساتھ گزارا کہ بیکن کے ساتھی اپنا کام بکو بھی کر سکیں اور پھر وہ مجھے چھوڑ گئیں بیکن نے یہی سوچا ہوگا کہ میں کمرے میں آؤں گا اور اس کے بعد اس کے بعد بیکن نے پولیس سے رابطہ قائم کر لیا اور اس وقت جب میں کمرے میں موجود تھا بیکن پولیس کو لے کر آ گیا سیدھی اور ساکھ سی بات تھی گویا دولت بیکن کے ہاتھ لگ چکی تھی پینکی قتل ہو چکی تھی اور مائے پولیس کے قبضے میں تھا مائے ششدر رہ گیا اس دور کے انسان کی ذہنت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن یہ دولت خاص طور سے مجرمانہ کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتی تھی انہوں نے ترقی کی تھی اور تہذیب کو نجہ نے کہاں سے کہاں لے گئی تھی لیکن ان کی یہ ترقی انسانیت کے لیے تکلیف دا تھی اس سازشی شخص کے بارے میں میں کافی دیر تک سوستا رہا یہ تو غلط بات ہے پھر اب یہ لوگ میرا کیا کریں گے میں نے سوچا اور مجھے جنجلہ ہٹھونے لگی مجھے ایک لمحے کے لیے یہ قیال بھی آیا کہ سالانوس نے اچھا ہی کیا جو یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا اس دنیا میں تو بڑی گندگی بڑی غلازت ہے اس سے قبل بھی ہنگامے ہوتے تھی دنیدگی اور وحشت کے مظاہرے دیکھنے میں آتے تھی ایک دوسرے کے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے ہر قدر کو بالائے تاق رکھ دیا جاتا تھا لیکن آج کی دنیا میں ہر شخص دوسرے شخص کے خلاف بغاوت کرتا ہے لوگ کسی کی جیب میں کچھ نہیں دیکھ سکتے یہ دنیا تو بڑی ہی افراتفری کا شکار ہے کیا اس دنیا میں انسان خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے میں نے سوچا اور پھر یہ فیصلہ کیا پروفیسر کہ موجودہ دنیا سب سے زیادہ انتشار کا شکار ہے لیکن مستقبل کا یہ دور اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اس میں کوئی ترمیم کی جا سکتی تھی میں تو مستقبل بھی دیکھ رہا تھا یعنی آنے والا وقت یہ وہ لوگ تھے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اور کسی انوکھی بات تھی لیکن افسوس اب مجھے اسی دور میں رہنا تھا مجھے صدیان یہاں گزارنی تھی اور جب یہ دور اپنے وقت پر آ جاتا اور وقت اس سے آگے بڑھ جاتا تب میں کسی نئی دنیا کو دیکھ سکتا تھا ورنہ مجھے اسی دور میں گزر کرنا تھا پروفیسر اس احساس سے مجھے الجن سے محسوس ہونے لگی تھی میں چاہتا تو کسی ویرانے کو اپنا مسکن بنا سکتا تھا اور کسی بھی غار میں سو کر اس دور کے گزر جانے کا انتظار کر سکتا تھا لیکن اپنی ذہنی قفیت میں میں خود بھی حیران تھا بعض اوقات اس دنیا کے عجوبے مجھے خود بھی حیران کن لگتے تھی لیکن بعض اوقات جو ذہنی قفت ہوتی تھی اس کا کوئی سدے باب میرے ذہن میں نہیں آتا تھا بہرحال اس کے باوجود میں ابھی کوئی ایسی کاریوائی نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اس دنیا میں وقت گزارنے میں دیقتوں کا سامنا کرنا پڑی ہاں اس وقت تک سکون سے گزاروں گا جب تک کہ بلکل ہی مجبوری پیش نہ آ جائے لیکن اس کے لیے اس دنیا کے ساتھ تھوڑا سا کھلنا پڑے گا اب تک میں دوسروں کا آلائکار بنا رہا تھا لیکن اب میں خود بھی اپنی حیثیت کا اظہار کروں گا یہ ضروری ہے ورنہ یہ دنیا مجھے سکون سے نہیں بیٹھنے دے گی میں خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھا رہا تھوڑی دیر کے بعد کچھ پولیس کے لوگ آ گئے انہوں نے میرے کمرے کا تعلق کھولا اور مجھے باہر آنے کے لیے کہا کیسا شبا کیا تمہیں اس بات کا یقین آ گیا کہ میں نے پنکی کو قتل نہیں کیا ہے ابھی معلوم ہو جائے گا ان میں سے ایک نے نرم لہجے میں کہا اور میں نے ایک گہری سانس لی ان لوگوں کا رویہ نرم تھا پھر مجھے ایک بہت ہی خوبصورت کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں چند بار روب لوگ بٹھے ہوئے تھے ایک آدمی ان میں نمائان تھا لیکن اس کا چہرہ بے ہت کرخ تھا اس نے گھورتی نگاہوں سے مجھے دیکھا پھر اس نے مجھے بٹھنے کی پیشکش کی اور میں بٹھ گیا دوسرے لوگ کھڑے ہی رہے تھی کیا نام ہے تمہارا اس نے پوچھا گولڈ کون سے ملک سے تعلق رکھتے ہو اس کا فیصلہ آج تک کوئی نہیں کر سکا کیا مطلب میں تو دنیا گرد ہوں کسی ایک ملک سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے بہت اچھا کہیں نہ کہیں تو پیدا ہوئے ہوگی پیدائش کا وقت مجھے یاد نہیں والدین بھی یاد نہ ہوں گی اس نے مزیقہ اڑانے کے انداز میں کہا ہاں ایسی ہی بات ہے کسی سونے کی کان میں پرورش پائی ہوگی میں تمہیں مزاق اڑانے کا حق نہیں دیتا خود کو سنبھالو میں نے کہا اور اس شخص کو جھٹکا سا لگا میرا نام ایلیسے ہے اور لوگوں کا خیال ہے کہ میں بگڑے ہوئے لوگوں کو ٹھیک کرنے میں خاصی مہارت رکھتا ہوں دھمکی دے رہے ہو میں نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا اوہ نہیں نہیں آؤ گفتگو کا انداز بدل دیتے ہیں لیکن تم بھی مجھ سے تعاون کرو اس نے نرمی اختیار کی کیوں بلایا ہے مجھے اس قتل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو تم نے اسے قتل کیوں کیا وہ میری دوست تھی اور میں دوستوں کو قتل نہیں کرتا گویا تم اس قتل سے انکار کرتے ہو ہاں میں نے اسے قتل نہیں کیا تم نے اس کی دولت کہاں چھپائی ہے دولت میں نے تنزیہ لہجے میں کہا ہاں میں دولت ہی کی بات کر رہا ہوں وہ دولت جو پنگی کے پاس موجود تھی اور جسے تم نے غائب کر دیا ہے میرے دوست مجھے دولت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں کاغذ کے ان ٹکڑوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا کیونکہ یہ میرا مشن نہیں ہے میں تو دنیا انگرد ہوں صرف دنیا دیکھنے کا خواہش مند اور تمہاری اس دنیا میں مجھے بہت دلچسپ تجربات حاصل ہوئے ہیں فیلاسوفر بننے کی کوشش نہیں کرو کیا تم کوئی اوتار ہو اور پہاڑوں سے اتر کر آئے ہو اگر ایسا ہے تو خود کو اتنا صاف سترہ انسان ثابت کرنے پر کیوں تولے ہوئے ہو اس شخص نے کہا دیکھو دوست مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا اس سے آگے کہنا ضروری نہیں سمجھتا باقی سارے فیصلے کرنا تمہارا کام ہے میں نے کہا پولیس والا مجھے عجیب سی نگاہوں سے گھورنے لگا تھا پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا تو تمہارے خیال میں پینکی کو کس نے قدل کیا ہے بیکن نے میں نے جواب دیا اور وہ چونک پڑا یہ بات تم کس طرح کہہ سکتے ہو میرا اندازہ ہے وہ شروع ہی سے پینکی کی دولت کا خواہش مند تھا اوہ کس طرح بیکن اگر میرے سامنے آ جائے تو میں اس سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں میرا خیال ہے ان سوالات کی روشنی میں تمہارے اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا میں نے جواب دیا اور اس شخص نے سامنے کھڑے ہوئے ایک اور آدمی کی جانب دیکھا پھر شاید اس نے اسے کچھ اشارہ کیا تھا اور وہ شخص واپس چلا گیا چند ساتھ کے بعد میں نے بیکن کو اسی شخص کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا گویا بیکن بھی قریب ہی موجود تھا میسٹر بیکن آپ کا یہ دوست تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہی پولیس افسر نے مسکراتے ہوئے بیکن سے کہا اور بیکن بھی مسکرانے لگا جیہاں جناب ضرور سنا رہا ہوگا ہر شخص ایسی ہی کہانیاں سنایاں کرتا ہے اس نے کہا اور دونوں مسکرانے لگے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دونوں میرا مزاق اڑا رہے ہیں اور مجھے ان سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ اب میں برداشت نہ کروں اور ان کے خلاف کوئی کاریوائی کر ہی ڈالوں تو مسٹر بیکن آپ سنائیے آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اس شخص کو میں جانتا ہوں نہ جانے کیوں یہ پینکی کے ساتھ تھا اور میں نے ہمیشہ محسوس کیا کہ پینکی اس سے خوفزدہ رہتی ہے اس نے کئی بار مجھ سے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا حالانکہ میں نے پینکی کو مشورہ دیا کہ وہ اس شخص سے کنارہ کشی اختیار کر لے لیکن نہ جانے کس طرح اس نے اسے اپنی جال میں پھانسا ہوا تھا پھر اس وقت جب آپ نے پینکی کی لاش دریافت کی اس سے تقریباً آدھا گھنٹہ قبل پینکی نے فون پر مجھ سے کہا تھا کہ اسے اپنی زندگی کا خطرہ ہے میں اس کی زندگی بچانے کی کوشش کروں میں نے اسے تفصیلات پوچھیں تو اس نے جواب دیا کہ تفصیلات بتانے کا وقت نہیں ہے جلدی کرو اور میں نے پولیس سے رابطہ قائم کیا پولیس سے رابطہ قائم کرنے کے بعد جب میں پولیس آفیسر کو لے کر اس ہوتیل میں پہنچا جہاں میری دوست پینکی مقیم تھی تو ہم نے اس شخص کو اس کمرے میں دیکھا جہاں پینکی کی گردن کٹی ہوئی پڑی تھی اور جناب یہ شخص انتہائی طاقتور ہے جس طرح پینکی کو زباہ کیا گیا ہی اس سے اس کی طاقت کا اظہار بھی ہوتا ہی بیکن نے کہا اور متہیرانہ انداز میں میں اس شخص کی صورت دیکھنے لگا کتنا چالاک تھا یہ اور فضل بکواس کرنے میں کتنا ماہر بیکن بے باقی سے میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا تم نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک کہا ہے بیکن میں نے پوچھا ہاں میں نے جو کچھ پولیس آفیسر کو بتایا ہے اس میں ایک لفظ بھی چھوٹ نہیں ہے اور کہ تم لوگوں نے اس شخص کی بات پر یقین کر لیا ہے میں نے اس بار پولیس والوں سے پوچھا کیوں نہیں مسٹر بیکن ایک معزز آدمی ہے اس بات کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے اور پھر پینکی ان کی دوست تھی انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے اور ہمیں اس بات پر بھروسہ ہے ٹھیک ہے تب پھر جو تمہارا دل چاہے کرو میں تو چاہتا تھا کہ تمہاری اس دنیا میں انتشار نہ پیدا ہو لیکن اگر تم مجھے اس پر آمدہ کرنے پر تولے ہوئے ہو تو پھر میں بھی مجبور ہوں اس بات سے تمہاری کیا مراد ہے پولیس آفیسر نے بھوین سکیٹ کر پوچھا کچھ نہیں میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا لیکن میرے دوست ہم قاتلوں سے ان کا جرم اگلوانے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں پولیس والے نے کہا اور پھر اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا لے جاؤ مسٹر گولٹ کو اور انہیں پگھلا کر اس شکل کا بنا دو جس کا ہم چاہتے ہیں اس کے انداز میں تمسخور تھا اور میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ ان سارے لوگوں کو ٹھیک کر دوں گا اس شخص کے کمرے سے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ خاموشی سے نکل گیا اور پھر اس دوسرے کمرے تک بھی میں اسی خاموشی سے پہنچا جس میں وہ لوگ مجھے لے گئے تھی یہ کمرہ بھی عجیب و غریب تھا اس میں دیواروں پر گول گول آلات لگے ہوئے تھی جو میری سمجھ میں تو قطعی نہیں آئے تھی پھر مجھے اس کمرے کے درمیان بچی ہوئی کرسی پر لے جایا گیا اور بھٹنے کا حکم دیا گیا میرے نزدیک کھڑے ہوئے پولیس افسر نے مجھ سے کہا کہ میں اس پر بیٹ جاؤں اور میں بیٹ گیا تب دوسرے لوگوں نے ناجہ نے کیا کیا کہ چاروں طرف سے دیز روشنی میرے بدن پر رینگنے لگی اور میری آنکھیں اس روشنی میں چکا چوندھونے لگی تھی ہاں میسٹر گول سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے وہ دولت کہاں چھپائی ہے جو آپ نے پینکی کی کمرے سے حاصل کی تھی پولیس افسر نے سوال کیا تم سب گدھے ہو بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں نے کہا اور اس کے ساتھی ایک ہلکی سی آواز کمرے میں گونجی اور سرک روشنی کی ایک شوعہ میرے کمرے پر پڑی یہ دیز اور گرم روشنی تھی شاید جلا دینے والی لیکن میرے پیروں پر پڑھ کر مجھے ہلکی ہلکی سی لیکن میرے پیروں پر پڑھ کر مجھے ہلکی سی گدگدی کا احساس دلا رہی تھی گرمی تو میرے بدن کی غزہ تھی وہ لوگ اسے تیز کرتے چلے گئے اور تپش میرے جسم کو سرشار کرنے لگی میرے بدن میں سرور انگیز فریریاں دوڑ رہی تھی اور مجھے ان کی حرکت بہت پسند آئی تھی چنانچہ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کیا ان شعاؤں کو تم پورے جسم پر منعقص نہیں کر سکتے بہت خوب تو اب تم عذیت پسند ہونے کا اظہار کرنے لگے ہو ٹھیک ہے میرے دوست ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا اور پھر ان میں سے دو آدمی باہر چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد باہر سے آواز آئی سب ٹھیک ہے جناب آپ لوگ باہر آ جائیے اور باقی لوگ بھی کمرے سے باہر نکل گئے میں اب اس کمرے میں تنہا تھا اور سرک شعاؤں اب بھی میرے جسم پر جگہ جگہ ناچ رہی تھی پھر ناچہ نے کیا ہوا کہ اس شعا کا حجم بڑھ گیا اور اس نے پوری طرح میرے بدن کو اپنی گرفت میں لے لیا پروفیسر خوب تھے یہ لوگ بھی دشمنی کر رہے تھی لیکن میرے لیے ان کی دشمنی دوستی تھی اس تیز آنچ کا میرے لباس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا لیکن میرا جسم پوری طرح اس کی تپش محسوس کر رہا تھا اور وہ شاید اس کی تپش بڑھاتے چلے جا رہے تھی یہ بات میرے لیے پرکشش انگیز تھی میں سرور میں دوبا بیٹھا رہا اور وہ لوگ شاید اس بات کے منتظر رہے کہ اب میری چیخیں اور دہاریں گونجیں گی لیکن کافی دیر تک میں خاموش رہا تو روشنی خود بخود مدھم پڑھتی چلی گئی اور اس کے بعد اس کی تپش بلکل ختم ہو گئی لیکن میرا بدن جو حرارت حاصل کر چکا تھا اس نے میرے ذہن سے ساری کاہلی دور کر دی تھی اور میں آنے والے ہر حادثے کے لیے تیار تھا تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر داخل ہوئے نجہ نے وہ ذہن میں کیا خیال لے کر آئے تھی لیکن مجھے دیکھ کر وہ چونگ پڑھی ارے یہ تو ہوش میں ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ان میں سے ایک نے متہیرانہ لہجے میں کہا کمال کی بات ہے قریب سے تو دیکھو دوسرا بولا اور وہ لوگ میرے قریب آگئی میرے ہونٹوں پر موسکراہت پھیل گئی تھی بے وقوف لوگوں بلاخر تم لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا گئی میں تمہارے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کر دوں یہ معمولی سی تپش جو تم لوگوں نے مجھے پہنچائی ہے میری زندگی کے لیے ایک طاقت کی حیثیت رکھتی ہے میں تو آگ میں نہانے والا ہوں تم کمزور لوگ شاید میری ان باتوں کو بے وقوفی پر محمول کرو تم کمزور لوگ شاید میری ان باتوں کو بے وقوفی پر محمول کرو لیکن میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اگر اس سے تیز آنچ میرے بدن کو پہنچاؤ اور مجھے کوئی نقصان پہنچا سکو تو میں تمہاری ہر بات مان لوں گا آنے والے حیرت زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور پھر ان میں سے ایک نے گردن ہلاتے ہوئے کہا پاگل معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے بدن کو تو واقعی کوئی نقصان نہیں پہنچا خدا جانے کیا بات ہے بہرے صورت چلو اطلاع دیں انہوں نے کہا اور دونوں بادل ناقواستان باہر نکل گئے میرے ہونٹوں پر بدستور مسکورا ہٹ پھیلی رہی اب وقت آ گیا تھا کہ میں اس دور اور اس نئی دنیا میں بھی اپنا کھیل شروع کر دوں میں نے پورا مند انداز میں اس دنیا کو جاننے کی کوشش کی تھی لیکن وہی مسائل یہاں بھی درپیش آ گئے جو گزرے ہوئے ادوار میں میرے لیے ووال بن جاتے تھے اور اب مجبوری تھی میں کرتا بھی کیا سوائے اس کے کہ ان مسائل سے نمٹنے کی کوشش کروں بعد میں آنے والے کئی افراد تھی جن میں وہ بڑا افسر بھی شامل تھا البتہ بیکن ان کے درمیان موجود نہیں تھا شاید وہ چلا گیا تھا بڑا افسر بلکل میرے سامنے آ گیا اور میری آنکھوں میں گھورتے ہوئے بولا کیا حال ہے تمہارا ٹھیک ہوں تم بتاؤ تمہاری ذہنی قیفیت کیا ہے میں نے سوال کیا اور وہ بغور مجھے دیکھنے لگا ہم تو تم اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط انسان ظاہر کرنا چاہتے ہو لیکن یہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے دوست یہاں ہر قیمت پر زبانیں کھل جاتی ہیں میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ میری زبان کھل جائے تو تم نہیں بتاؤ گے کہ پنکی کو کس نے قتل کیا میں تو بتا چکا ہوں اب تمہاری عقل ہی تمہارا ساتھ نہ دے تو میں کیا کر سکتا ہوں اسے بند کر دو ہم دیکھیں گے کہ یہ کس قدر خوت برداشت کرتا ہے افسر نے کہا اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو ہدایت کر کے وہاں سے چلا گیا اب چند افراد اس کمرے میں رہ گئی تھی اور یہ وہ تھی جنہیں ان کا افسر ہدایت دے کر گیا تھا میں ان کے آئندہ اقدام کا انتظار کرنے لگا پھر میں نے گردن ہی لاتے ہوئے کہا دیکھو دوستوں میں جانتا ہوں کہ تم کیرائے کے ٹٹو ہو تم میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک مت کرنا کہ مجھے غصہ آ جائے ان لوگوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور پھر پریشان سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے پھر ان میں سے ایک نے کہا دیکھو دوست ہم تمہارے ساتھ کوئی سختی نہیں بردنا چاہتے تمہیں موقع واردات پر گرفتار کیا گیا ہے اس لیے تم لاکھ کوشش کرو اپنی بے گناہیں ثابت نہیں کر سکتی بہتر یہ ہے کہ پولیس کے سامنے اقرار جرم کر لو اس کے بعد مقدمہ قائم ہوگا عدالت میں تم اپنی حفاظت کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لینا لیکن میں نے جو جرم نہیں کیا میں اس کا اعتراف کس طرح کر لوں تمہارا مشورہ مخلصانہ ہے لیکن میں اس شخص سے بے پناہ نفرت کرنے لگا ہوں جس نے اپنا جرم میرے سر لادنے کی کوشش کی ہے اور چونکہ تمہارے اس ساتھی نے میرے بجائے اس شخص کو اہمیت دی ہے جو اصلی مجرم ہے اس لیے میں بھی تم سے تعاون کرنے کو تیار نہیں میں تو ایک جہانگرد ہوں دنیا دیکھنے کا خواہش مند اب اگر تم چاہتے ہو کہ میں وہی شخصیت اختیار کر لوں جو تمہارے لیے تکلیف کا باعث بن جائے تو پھر یہی سہی تب پھر اٹھو اگر تمہاری زبان نہ کھلوا سکے تو یہ ڈپارٹمنٹ تو بلکل ہی ناکارا کہلائے گا تو پروفیسر میں اٹھ گیا ان لوگوں کے بارے میں میں جانتا تھا کہ یہ صرف کرائے پر مرنے والے ہیں اگر میں ان سے ان کی زندگی چھین لوں تو کوئی خاص کارنامہ انجام نہیں دوں گا میں تو ان بڑے لوگوں سے نمٹنا چاہتا تھا جنہوں نے انہیں ہدایات دی تھی سو وہ مجھے لیے ہوئے ایک قید کھانے کے خریب پہنچ گئے جس کے دروازے پر موٹی سلاقوں والا آہنی جال تھا ان میں سے ایک نے تعلق کھولا اور مجھ سے اندر چلنے کی درخواست کی میں نے غسلی نگاہوں سے انہیں دیکھا اور بولا کیا یہ کمرہ میری رہائشگاہ ہے ہاں اب تم یہاں آرام کرو ٹھیک ہے دوستوں لیکن اس آہنی دروازے کو کھلا رہنے دو یہ لاک اپ ہے تمہاری خالہ کا گھر نہیں میرے اندر جانے کے بعد ان میں سے ایک نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا تب ذرا رکو اور اسے بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ میں نے دروازے کی موٹی سلاقوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے کر قوت صرف کی اور آہنی پھاٹک کو اس جگہ سے نکال کر ان کے سامنے ڈال دیا موٹی فولادی سلاقیں اپنے ساتھ پتھر کے ٹکڑے بھی نکال لائی تھی اور وہ لوگ خوف زدہ انداز میں پیچھے ہٹ گئی دوسرے لمبے انہوں نے زور زور سے سیٹیاں بجانا شروع کر دیں اور بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئی میں اب انہیں زچ کرنے میں تل گیا تھا میں نے اس کمرے سے نکلنے کی کوشش نہیں کی وہ سب باہر کھڑے ہوئے چپ مگویاں کر رہے تھی اور اکڑے ہوئے دروازے کو دیکھ کر اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھی پھر وہی پولیس افسر وہاں آ گیا جس نے مجھے پہلے قید قانے میں بھیجا تھا دروازے کو دیکھ کر اس کی حالت بھی دوسروں سے مختلف نہ تھی چند ساتھ وہ ان لوگوں سے گفتگو کرتا رہا اور پھر میرے پاس پہنچ کر بولا تم اپنے آپ کو سوپر مین اور پولیس کو بے حقیقت سمجھتے ہو اس نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا ہاں اب تو یہی بات ہے میں نے جواب دیا لیکن تم پولیس سے ٹکر نہیں لے سکو گے میں دیکھوں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم مجھ پر وہ حربیں آزماؤ جنہیں تم میری قوت برداشت کا تجزیہ کر کے آہستہ آہستہ آزمانا چاہتے ہو کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ کھیل جلدہ جلدہ ختم ہو جائے اور تم میری حقیقت کو پہچان لو مجھے اس بات سے سخت اختلاف ہے کہ تم نے ایک مجرمانہ ذہنیت کے انسان کو مجھ پر ترجیح دی ہے میں چاہتا ہوں کہ تم میری بات پر یقین کر لو پنکی میری دوست تھی بیکن نے اس کی دولت ہتیانے کے لیے اسے قتل کیا اور الزام میرے سر پر ڈال دیا لیکن تمہیں اس وقت اس کمرے میں دیکھا گیا جب پنکی کو قتل کیا گیا تھا یہ بات بھی تمہاری ناتج ربے قادی کا ثبوت ہے میں نے کہا کیا مطلب پولیس افسر نے پوچھا کیا تمہارے خیال میں پنکی اسی وقت قتل ہوئی تھی جب پولیس وہاں پہنچی ہے میں نے پوچھا ہاں مجھے یہی ریپورٹ ملی ہے لیکن میرا خیال مختلف ہے کیوں پولیس کے پاس اس وقت کی تفصیل ضرور ہوگی جب پولیس وہاں پہنچی اور اس وقت پنکی کے بدن سے نکلا ہوا خون جم چکا تھا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے اس وقت سے کافی پہلے قتل کیا گیا اور اس کے کافی پہلے سے میں وہاں پر موجود نہیں تھا پولیس افسر کی نگاہوں سے الجھن کے آثار پیدا ہو گئی تھی بمیٹنے کیا جوہ دیکھنے کی اجتری جب انہائم جوہ بجوہ جوہ